اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماجی کے پہلے حصے کے ساتھ حاضر ہیں اس وقت ہم اس کتاب کے جس چپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے ماجی آئیے شروع کرتے ہیں ماجی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا جس زمانے میں لائل پور کا زلہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لئے اس نئی کالونی میں جوک در جوک کھنچے چلے آ رہے تھے عرف عامل لائل پور جھنگ سرگودہ وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں ماجی کی عمر دس بارہ سال تھی اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری دس پندرہ سالوں میں کسی وقت ہوئی ہو گی ماجی کا ابائی وطن تحصیل روپڑ زلہ امبالا میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا والدین کے پاس چند ایکڑ ارازی تھی ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلچ سے نہل سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی نانا جی کی ارازی نہل کی کھدائی میں زم ہو گئی روپڑ میں انگلیز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معافضے دیے جاتے تھے نانا جی دو تین بار معافضے کی تلاش میں شہر گئے لیکن سیدھے آدمی تھے کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگلیز کا دفتر کہاں ہے اور معافضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی میں مزدوری کرنے لگے انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے عباد کانوں کو مفت زمین مل رہی ہے نانا جی اپنی بیوی دو بیٹوں اور ایک بیٹی کا کمبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے سوالی کی توفیق نہ تھی اس لیے پاپ یادہ چل کھڑے ہوئے راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے نانا جی جگہ بے جگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے نانی اور ما جی کسی کا سودکات دیتی یا مکانوں کے فرش اور دیوالیں لیپ دیتی لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں تیہ کرتے تھے ڈیر دو مہینے کی مسافت کے بعد جڑا والا پہنچے پاپ یادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشکت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے تھے یہاں پر چند ماہ قیام کیا نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے نانی چرخہ کات کر سوت بیچتی اور ما جی گھر سنبھالتی جو ایک چھوٹے سے جھومپڑے پر مشتمل تھا انہی دنوں بکر عید کا تہوار آیا نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے انہوں نے ما جی کو تین آنے بطور عیدی دی زندگی میں پہلی بار ما جی کے ہاتھ میں اتنے پیسے آئے تھے انہوں نے بہت سوچا لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا وفات کے وقت ان کی عمر کوئی اسی برس کے لگ بھگ تھی لیکن ان کے نزدیک سو روپے دس روپے پانچ روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا عیدی کے تین آنے کئی روز ما جی کے دوبٹے کے کونے میں بندے رہے جس روز وہ جڑا مالا سے رخصت ہو رہی تھی ما جی نے گیارہ پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا باقی ایک پیسے اپنے پاس رکھا اس کے بعد جب کبھی گیارہ پیسے پورے ہو جاتے وہ فوراں مسجد میں تیل بھیجوا دیتی ساری عمر جمعہ رات کی شام کو اس عمل پر بڑی وضع داری سے پبند رہی رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آگئی لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم لہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے ہیں مفات کی شب بھی ماجی کے سرحانے ململ کے رمال میں بندے ہوئے چند آنے موجود تھے غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمعہ کر رکھے تھے چونکہ وہ جمعہ رات کی شب تھی ان چند آنوں کے علاوہ ماجی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی نہ کوئی زیور اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھی تین جوڑے سوتی کپڑوں کے ایک جوڑا دیسی جوتا ایک جوڑا ربڑ کے چپل ایک اینک ایک انگوٹھی جس میں تین چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے ایک جائنماز ایک تسبیح اور باقی اللہ اللہ پہننے کے تین جوڑوں کو وہ خاص احتمام سے رکھتی تھیں ایک زیبتن دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیہ کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے تیسرا دھونے کے لئے تیار ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تو وہ چپکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھی اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لئے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا جاڑوں میں اونی فر اور گرمیوں میں ململ کے ڈبٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے چلنے کو تیار سفر آخرت بھی انہوں نے اس سادگی سے اختیار کیا مہلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیہ کے نیچے رکھے نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئیں جس خموشی سے دنیا میں رہی تھی اسی خموشی سے اقبہ کو صدھار گئیں غالباً اسی موقع کے لئے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالی ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھی ان کی مرغوب ترین غزہ مکہی کی روٹی دھنی پدینے کی چٹنی کے ساتھ تھی باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھی لیکن شوک سے نہیں تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھی البتہ ناشتے میں چائے کے دو پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا ایک پیالہ ضرور پیتی تھی کھانا صرف ایک وقت کھاتی تھی اکثر و بیشتر دوپہر کا شازوں نادر رات کا گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ ایک آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب ترین خوراک تھی دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی سب کا بھلا خاص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھی اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے تفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھی اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھی کسی سے کوئی کام لینا ماجی پر بہت گران گزرتا تھا اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں خود انجام دیتی تھی اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھی سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماجی کی سرشت میں پیدا کیا تھا کچھ یقینا زندگی کے زیرو بم نے سکھایا تھا جڑا والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خرد سال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئی تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لئے کیا قدم اٹھانا ہے ماجی بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہیں سر راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا کئی ہفتے یہ چھوٹا سا کافلہ لائل پور کے علاقے میں پاپیادہ بھڑکتا رہا لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر صورت رہنما نہ مل سکا آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 392 میں جو ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا ڈیرے ڈال دئیے لوک جوک در جوک وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے نانا جی نے اپنی سادکی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا آہاتہ گھیر کر گھاس پھونس کی جھومپری بنائی اور بنجر ارازی کے ایک کتا تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پتال کے لیے آیا نانا جی کے پاس الارٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر نجائز جھومپرا بنانے کی پاداش میں ان کے برطن اور بستر قرق کر لیے عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی دو بالیاں بھی ماجی کے کانوں سے اتار لیں ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی جس سے ماجی کے بائے کان کا زیری حصہ بری طرح سے پھٹ گیا چک نمبر تین سو بانوے سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے گرمیوں کے دن تھے دن بھر لو چلتی تھی پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا جہاں کہیں کوئی کونہ نظر آیا ماجی اپنا روبٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں اس طرح وہ چلتے چلتے چک پانسو سات میں پہنچے جہاں ایک جان پہچان کے عبادکار نے نانا جی کو اپنا مزارے رکھ لیا نانا جی حل چلاتے تھے نانی مویشی چرانے لے جاتی تھی ماجی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر ذمہ دار کی بہنسوں اور گائیوں کے لیے لائے کرتی تھی ان دنوں انہیں اتنا مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا کبھی خربوزے کے چھلکے اُبال کر کھا لیتے تھے کبھی کسی کھیت میں کچھی امبیاں گریو ہی مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے ایک روز کہیں سے توریے اور کلتے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی ماجی نے ساگ چھولے پر چڑھایا جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو علن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماجی نے دوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہ کر چولے میں آ پڑا ماجی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی رات کو سارے خاندان نے چولے کی لکنیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا چک نمبر پانچ سو سات نانا جی کو خوب راز آیا چند ماہ کی مہنت مزدوری کے بعد نئی عباد کاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور تین سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا جون جون فارغ البالی بڑھتی گئی تو تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی چنانچہ خوشحالی کے چار پانچ سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر مو نکال کر تماشا دیکھتی رہی اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذلے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوبے چشم میں مفتلا رہی اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر مو نکالنے کی جازت نہ دی ماں جی ریل کے تھرڈ کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراں گھل مل جاتی سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ حصل نہ ہوتا اس کے برعکس انچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی ایک دو بار جب انہیں مجبوراً ائر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئی اور سارا وقت قید کی صحبت کی طرح ان پر گران گزرا منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کیا عزیزوں کارب کو تحائف دیے دعوتیں ہوئیں اور پھر ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پے در پے پیام آنے لگے یوں بھی ان دنوں ماں جی کے بڑے تھاٹ باٹھ تھے برادری والوں پر روب گانٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھی اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر لگتی تھی کبھی خوبار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھی ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا تک دو بھر ہو گیا تھا میں جس طرف سے گزر جاتی لوگ تھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے دیکھئے کونسا خوش نصیب اسے بیعہ کر لے جائے گا ماں جی آپ کی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے توبہ توبہ پوتھ ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا ہاں میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو دو حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی ساری عمر میں غالبا یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا توتی بول رہا تھا وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے لیکن پانچ شہ برس کی عمر میں یتین بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائداد رہن پڑی ہے چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھومپنے میں اٹھائے زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائداد بنانے کا عظم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گر بھی نہ رکھی جا سکے چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور دو دو سال کے امتحان ایک ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونورسٹی کے میٹرکولیشن میں اول آئے اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان تعلیب علم نے یونورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو اڑتے اڑتے یہ خبر سرسید کے کانوں میں پڑ گئی جو اس وقت علی گھر مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گھر بلا لیا یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بٹ چاڑ کر اپنا رنگ نکالا اور بیئے کرنے کے بعد انیس برس کی عمر میں وہی پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب کے لیکچرر ہو گئے سرسید کو اس بات کی دھون تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں عالی ملازمتوں میں جائیں چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا کہ وہ انگلستان میں جا کر آئی سی ایس کے امتحان میں شریک ہوں پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے سات سمندر پار کر کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا اس حرکت پر سرسید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا انہوں نے لاکھ سمجھایا بجھایا رایا دھمکایا لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے کیا تم اپنی بوڑی ماں کو قوم کے مفات پہ ترجیح دیتے ہو سرسید نے کڑک کر پوچھا جی ہاں عبداللہ صاحب نے جواب دیا یہ ٹکا سا جواب سن کر سرسید صاحب آپے سے باہر ہو گئے کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں مکھوں تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالیج کی نوکری سے برخواست کر کے یہ کہہ کر علی گھڑ سے نکال دیا اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے سعادت مند شاگیلت بھی تھے نقشے پر انہیں سب سے دور افتاد اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا چنانچہ وہ ناک کی سید گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے قسمت میں دونوں کا سنجوک لکھا ہوا تھا ان کی منگنی ہو گئی اور ایک ماہ بعد شابدی بھی ٹھہر گئی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں ملا دیکھنے گئی ہوئی تھی اتفاقن یا شاید دانستہ عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ماں جی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے پانچ پانچ روپے وصول کر لیے عبداللہ صاحب نے ماں جی کو بہت سے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا بہت اسرار بڑھ گیا تو مجبوراں ماں جی نے گیارہ پیسے کی فرمائش کی اتنے بڑے میلے میں گیارہ پیسے لے کر کیا کرو گی عبداللہ صاحب نے پوچھا اگلی جمعہ رات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈلوا دوں گی ماں جی نے جواب دیا زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماں جی کا لیندین صرف جمعہ رات کے گیارہ پیسوں تک ہی محدود رہا اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شانو شوکت تھی خوبصورت بنگلہ وسی باغ نوکر چاکر دروازے پر سپاہیوں کا پہرہ جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو سات توپوں کی سلامی دی جاتی تھی یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا لیکن ماں جی پر اس سارے جاہو جلال کا ذرہ بھی اثر نہ ہوا کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا بلکہ ماں جی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر محول پر خموشی سے چھا جاتی تھی ان دنوں سرما لکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر معمور تھے ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماں جی سے ملنے آئیں انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں یہ بے حجابی ماں جی کو پسند نہ آئی انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی رہی گئے اب آپ اپنی بیٹی کی آقبت تو خراب نہ کرو یہ کہہ کر انہوں نے میس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا سینہ پرونہ برتن مانجنا کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈز کچسنر سرحدوں کا معنیہ کرنے گلگیت آئے ان کے عزاز میں گورنڈر کی طرف سے زیافت کا احتمام ہوا ماں جی نے اپنے ہاتھ سے دس بارہ قسم کے کھانے پکائے کھانے لزیز تھے لارڈ کچسنر نے اپنی تقریر میں کہا مسٹر گورنڈر جس خان ساما نے یہ کھانے پکائے ہیں براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرہاں شادہ گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی بورچی خانے کے گوشے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکعی کی روٹی کھا رہی ہیں ایک اچھے گورنڈر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا اگر لارڈ کچنر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خان ساما کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی میں ماں جی تنک کر بولی میں اس کی موچھیں پکڑ کر جار سے اکھار دیتی پھر آپ کیا کرتے میں عبداللہ صاحب نے ڈراما کیا میں ان موچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائس رائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سرسید کے ہاں سے بھاگا تھا ماں جی پر ان مقالموں کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر قباب ہو گئیں جو ہر عورت کا عزلی ورثہ ہے گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنڈری کے نام پر جاری ہوتے تھے جب یہ چرچہ ماجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلا کیا بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں لیکن گورنڈری گورنڈری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لائے جاتا ہے خوامخواہ عبداللہ صاحب علی گھڑ کے پڑے ہوئے تھے رگے ذرافت پھڑک اٹھی اور بے اتنائی سے فرمایا بھاگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے گورنڈری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے مزاک کی چوٹ تھی عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہو گئی لیکن ماجی کے دل میں غم بیٹھ گیا اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگی کچھ عرصہ کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاب سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا ماجی نے مہارانی کو اپنے دل کا حال سنایا مہارانی بھی سادہ عورت تھی جلال میں آگئی ہائے ہائے ہمارے راج میں ایسا ظلم میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاب سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچ کی عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتاد آ پڑی لیکن جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے آدمی دونوں ہی وزادار تھے چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے بکارا جائے انیس سو سنتالیس کی جنگے زادی تک گلگت میں یہی سرکاری اسطلاحات رائج تھیں یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشقبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے اب تم دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو مہارانی نے کہا کبھی ہمارے لئے بھی دعا کرنا مہاراجہ اور مہارانی کے کوئی اولاد نہ تھی اس لئے وہ اکثر ماجی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے اولاد کے معاملے میں ماجی کیا واقعی خوشنصیب تھی یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جوا پسانی سے نہیں سوچتا ماجی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوشنصیب مات دنیا میں کم ہی ہوتی ہے لیکن اگر صبر و شکر تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوشنصیبی کے پردے میں کتنے دکھ کتنے غم کتنے صدمے نظر آتے ہیں اللہ میاں نے ماجی کو تین بیٹیاں اور تین بیٹے عطا کیے دو بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں سب سے بڑا بیٹا این عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے انصور رویا نہ کرتی ہوں گی جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر باسٹھ سال اور ماجی کی عمر پچپن سال تھی سپہر کا وقت تھا عبداللہ صاحب بان کی کھردری چار پائی پر حسب معمول گو تکیا لگا کر نیم دراز تھے ماجی پائنتی پر بیٹھی چاکو سے گنہ چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی وہ مزے مزے سے گنہ چوس رہے تھے اور مزاک کر رہے تھے پھر یکہ یک وہ سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے بھاگوان شادی سے پہلے میلے میں میں نے تمہیں گیانہ پیسے دیئے تھے کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا ماجی نے نئی نویلی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنہ چھیلنے میں مصروف ہو گئی ان کے سینے میں بیعک وقت بہت سے خیال امٹ آئے ابھی وقت کہاں آیا ہے سر تاج شادی کے پہلے گیانہ پیسوں کی تو بڑی بات ہے لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں اپنی خال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سر تاج لیکن قضاء و قدر کے یہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا جب ماجی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش موں میں لیے گاؤ تکیہ پر سو رہے تھے ماجی نے بتیرا ہلایا بلایا چمکارا لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں ماجی نے اپنی باقی ماندہ دو بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے لگا لگا کر تلقین کی بچہ رونا مت تمہارے ابباجی جس آرام سے رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے اب رونا مت ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اپنے اببا کی یاد میں نہ رونا مرنہ ان کو تکلیف پہنچے گی لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خامند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دولن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن ان کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لئے ایک سوالیاں نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیابان میں سرگردان رکھے گا اگر ما جی کے نام پر خیرات کی جائے تو گیانہ پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی لیکن مسجد کا ملہ پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراہ ہو گئی ہے ما جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکعی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاو اور زردے کا احتمام لازم ہے ما جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا اٹھارہ سیول لائن فروری انیس سو سنتالیس میں میرا تبادلہ اڑیسہ میں ہوا اور کٹک میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکٹری کے طور پر تائینات کیا گیا اس زمانے میں اڑیسہ کے وزیر علا سری ہری کرشن مہتاب تھے ہوم ڈپارٹمنٹ کا شعبہ ان کے ماتہت تھا چارج لینے کے بعد میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے رہنے کے لئے کون سا گھر ملا ہے میں نے کہا اڑیسہ گورنمنٹ مجرد افسروں کو رہائشی جگہ دینے کے حق میں نہیں ہے اس لئے میں اب تک سرکٹ ہاؤس میں مقیم ہوں مہتاب صاحب مسکرائے اور کہا اگر گھر حاصل کرنا ہے تو لگے ہاتھوں شادی بھی کر ڈالو میں نے وزیر علا کو مطلع کیا کہ ان کی حکومت نے یہ ذابطہ بھی بنا رکھا ہے کہ شادی کے بعد جب تک کئی بچے پیدا نہ ہو جائیں تو کسی افسر کو سرکاری مکان نہیں مل سکتا لگے ہاتھوں فیل فور کئی بچوں کا باپ بننا میرے بس کا روگ نہیں تھا چنانچہ میں کافی عرصہ تک سرکٹ ہاؤس میں رہا ایک روز کچھ فائلیں لے کر ہری کرشن مہتاب صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے پھر میلے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا وزیر علا ہونے کے باوجود مہتاب صاحب بڑے پرخلوس اور نیک دل انسان تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل کی طرف خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے میرے ذہن میں ایک کوٹھی ہے مہتاب نے کہا لیکن اس میں کچھ جن بھوت بھی رہتے ہیں اگر تمہیں اس کی صحبت قبول ہو تو وہ مکان ابھی مل سکتا ہے جن بھوتوں کے ساتھ مجھے ابھی تک ذاتی تعریف کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا قصوں اور کہانیوں میں بسنے والی یا معفوق العادات مخلوق میرے نزدیک ایک محمل وہم کا درجہ رکھتی ہے میں نے اس موقع پر غنیمت سمجھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مہتاب صاحب نے سیور لائنز کی نمبر اٹھانہ کی کوٹھی مجھے الارٹ کر دی یہ ایک چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی لیکن سالہ سال سے غیر عباد رہنے کی وجہ سے اس کے درو دوار سے وحشت ٹپک رہی تھی کوٹھی کے ساتھ ایک وسیع و عریض لان تھا چاروں طرف لمبی لمبی گھاس ہوگی ہوئی تھی زرد زرد سوکھے ہوئے پتے دھیروں دھیر بکھلے پڑے تھے جا بجا تازہ اور پرانے گوبر پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی ایک چھوٹے سے طلاب میں کائی جمعی ہوئی تھی سہن کے جنوبی گوشے میں جامون کا درخ تھا شمال مغرب میں ایک درخ سے بہت سی چمکادریں الٹی ہوئی تھی ناریل کے پیڑ کے نیچے ایک فاکہ زدہ بلی دھوپ سینک رہی تھی برامدے میں دو عوارہ کتے اپنے بچوں کے ساتھ گردنیں کھ جا رہے تھے ان چمکادروں کی طرف مو اٹھا اٹھا کر لمبی لمبی تانوں میں رو رہے تھے میرے ساتھ ایک کشمیری ملازم رمضان تھا اس نے سارا دن لگا کر مکان کو جھاڑ پونچ کر ساف کر دیا دوسری صوب جب وہ شیپ کا پانی لے کر آیا تو اس کا مو لٹکا ہوا تھا ان دنوں بہار بنگال اور اڑیسہ میں جا بجا ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے رمضان نے رونی صورت بنا کر کہا کہ رات جب وہ اپنے کوارٹر میں سویا پڑا تھا تو ایک ہندو دبے پاؤں اندر آیا اور اس کی چارپائی اڑھ کر بھاگ گیا رمضان نے اس کا تاقب کیا تو اندھیر میں اس کا مو خٹاک سے دروازے کے ساتھ لگا کیونکہ اندر سے کنڈی بند تھی اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو کمرے کی کنڈی اندر سے کیسے بند ہو گئے اس میں بھی سالے ہندووں کی چال ہوگی رمضان نے وسوق سے جواب دیا اس کے ذہن میں ہندو مسلم تاثب یوں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اب اس میں مفوق الفطرت حادثات کے لئے کوئی جگہ باقی نہ نہیں تھی 18 سیول لائنز کی جو خصوصیات سب سے پہلے کھٹ کی وہ یہ تھی کہ وقتن فوقتن اس کی چھت انگڑائیاں سی لیتی محسوس ہوتی تھی رات اور دن میں کئی بار چھت کٹاک کٹاک بچتی تھی جیسے لوہے کی گرم چادر تھنڈی ہو کر چٹختی ہے ایک رات گیانہ بجے کے قریب میں بجلی بچھا کر بستر پر لیٹا تو دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا کہ شاید رمضانی کوئی چیز بھول گیا ہے یا لینے آیا ہے لیکن دروازہ کھولا تو برامدہ خالی تھا البتہ ہوا کا ایک گرم سا جھونکہ میرے چہلے سے ضرور لگا فروری کی وہ رات خوب تھنڈی تھی لیکن برامدے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہیں پاس ہی الاؤ جان رہا ہے اس رات کے بعد یہ دستک ایک معمول بان گئی جیسے ہی بجلی بجھا کر لیٹا دروازے پر تھپا تھپ دو تین بار دستک ضرور ہوتی ایک رات جب یہ دستک نہ ہوئی تو مجھے عجیب سا لگا میں بجلی بجھا کر لیٹ ہی رہا تھا کہ سوچ کھٹاک سے بجا اور بجلی خود بخود روشن ہو گئی میں بجلی بجھانے کے لئے اٹھا تو میرے سلیپر کہیں نظر نہ آئے پلنگ کے نیچے جھانکا ادھر ادھر تلاش کیا لیکن سلیپر ندارد اسی اصناع میں سوچ خود بخود کٹ کٹایا اور بجلی بجھ گئی میں دوبارہ لیٹا تو سرحانے کے نیچے چور مرسہ ہوا تقیہ اٹھا کر دیکھا تو دو سلیپر بڑے سلیکے سے غلاف کے اندر دھرے تھے کوٹھی کا ڈرائنگ روم سونے کے کمرے سے ملحق تھا درمیان میں ایک دروازہ تھا جو عموماً کھلا رہتا تھا دروازے میں سبز رنگ کی جالی کا ایک باریک سا پردہ لٹکا رہتا تھا یقا یق دروازے کا پردہ ہلا اور ڈرائنگ روم میں سرسراہت سی ہوئی جیسے ریشم کا تھان کھل رہا ہو پھر چوڑیاں کھنکیں اور ایک نسوانی آواز نے چند ہچکیاں لیں فرش پر انچی ایڑی والے زنانہ جوتوں کے چلنے پھرنے کی آواز پیدا ہوئی میں نے ڈرتے ڈرتے پردے کے پیچھے سے جھانکا کمرے میں اندھیرہ تھا لیکن فضاء میں ہنا کے اتر کی خشبو چھائی ہوئی تھی میں نے ڈرائنگ روم کا بل بروشن کر کے محول کا جائزہ لیا ایک اداس خاموشی کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا واپس آ کر پلنگ پر لیٹا تو چھت پر بہت سے بھاری بھرکم قدموں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کئی پتھر پے در پے اندر برسنے لگے پھر پتھر میرے دائیں بائیں آگے پیچھے زور زور سے گرتے تھے لیکن مجھے لگتے نہ تھے دروازہ کھڑکی اور روشندان بند تھے لیکن پتھروں کا میب بدستور برستا رہا باہر کافی زور کی بالش تھی لیکن کمرے میں گلنے والے پتھر بلکل خوشک تھے ایک اینٹ جو میرے بازو کے این پاس آ کے گلی کوئی ڈھائی سیر وزنی تھی صبح سویرے میں نے ان تمام پتھروں کو اکٹھا کر کے باہر پھینک دیا تاکہ رمضانی کے دل میں ہندووں کی خشت زنی کا روب نہ بیٹھ جائے لیکن چب وہ میرے لئے چائے لے کر آیا تو بڑی بیبسی سے مجھے خبر دی کہ ساری رات کئی ہندو اس کے کمرے میں کورے کرکٹ کے ٹوکرے پھینکتے رہے ہیں ایک بار تو ایک انسانی کھوپڑی بھی اس کی چار پائی پر آ کے گری رمضان بڑے دل گردے کا کشمیری تھا کیونکہ جب میں نے اسے رائے دی کہ رات کو ڈرائنگ روم میں آ کر سو رہا کرے تو اس نے صاف انکار کر دیا صاحب اگر میں نے کبارٹ چھوڑ دیا تو یہ سالے ہندو سمجھیں گے کہ یہ مسلمان بڑا بودا ہے اس روز میں نے دوپہر کے کھانے پر ایک دوست کو بلایا ہوا تھا کھانے میں پلاو کوفتے اور سیخ کباب تھے جب میں نے نوالہ مو میں ڈالا تو میرے دانتوں میں ریت ایسی کوئی چیز کچر کچر کرنے لگی مان مجھے خیال آیا کہ رمضان نے مسالحہ کچھی سل پر پیسا ہے اور سارے کھانے میں کرک آ گئی جس جس چیز کا نوالہ مو میں ڈالتا تھا اس میں کنکریاں سی کڑکڑ آنے لگتی ہیں لیکن میرا دوست بڑے مزے سے ہر چیز نوش جان فرما رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی ریت یا کنکریاں کی شکایت نہ کی کھانے کے بعد میں نے ایک پان لیا مو میں ڈالتے ہی میرے دانت بری طرح جھن جھنائے کیونکہ پان میں سپاریوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھری ہوئی تھی سنگترے کی پھانک میں بھی ریت کے ذرے تھے سیپ کا ٹکرا پکے روڑے کی طرح کٹکتا تھا یہاں تک کہ جب میں نے ایک کیلہ چھیل کر کھانے کی کوشش کی تو اس میں بھی کچر کچر کرتی ہوئی مٹی کی امیزش پائی شام کے وقت میں ڈرائنگ روم میں اکیلہ بیٹھا تھا یکایا کمرے میں بھونے ہوئے گوشت کی لپٹے آنے لگیں تھوڑی دیر بعد سوجی کے گرم گرم حلوے کی سوندی سوندی خشبو پھیل گئی اس کے بعد یکایا کا ایک بہت بڑی چمکادر زور سے بجلی کے بل پر آ کر لگی بلب ٹوٹ گیا اور اندھیرہ ہوتے ہی مجھے یوں نظر آیا جیسے میرے سمنے فرش پر ایک انسانی جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے میں چھلانگ لگا کر باہر نکلنے لگا تو کمرے کے سارے دروازے ٹھپا ٹھپ بند ہو گئے چھت پر باجہ سا بجنے لگا جس میں ڈھول، تبلہ اور شہنائی کے ساتھ خاص طور پر نمائیا تھے باہر برامدے میں یوں سنائی دیتا تھا جیسے بڑے بڑے شہن زور گھوڑے پکے فرش پر سرپٹ بھاگ رہے ہوں گھپ اندھیرے میں میں نے ایک دروازے کو زور سے کھولنے کی کوشش کی تو ساری چوکھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین پر آ گئی میں لپک کر برامدے میں آ گیا یکا یک اکھڑی ہوئی چوکھٹ اپنی جگہ پر استادہ ہو گئی کھٹ کھٹ کر کے کملے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول گئے اس وقت رات کے ساڑھے آٹھ بجے تھے میں بڑی بے سبری سے رمضان کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کھانا لے کر آئے تو مجھے گوشت پوسٹ کا ایک جیتا جاکتا انسان نظر آئے جب کافی دیر تک رمضان نہ آیا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دے کر کہا کہ وہ رمضان کو بلال آئے ڈرائیور بھی بورچی خانے میں جا کر غیب ہو گیا کچھ دیر انتظار کے بعد میں خود وہاں گیا وہ بورچی خانہ خالی تھا چولے میں آگ بوجی ہوئی تھی دروازے کے پاس رمضان خاموش پڑا تھا اس کے نزدیک ڈرائیور بھی دنیا و مافحہ سے بے خبر لیٹا ہوا تھا میں نے ان کے مو پر تھنڈے پانی کے چھینٹے مالے تو وہ دونوں جمہیاں لے کر اٹھ بیٹھے جیسے ابھی طویل نیند سے بیدار ہوئے ہوں رمضان نے اپنی گھڑی دیکھی ساڑھے نو بجے کا عمل تھا اوہو صاحب اتنی دیر ہو گئی اس نے معذرت طلب آواز میں کہا ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں ہوا پھر اس نے زیر لب جملہ اہل حنود کو چند گالیاں دیں جو کالے جادو کا عمل کر کے بیچارہ مسلمانوں کو خام خواہ پریشان کر رہے تھے رمضان نے جلدی جلدی دو انڈوں کا آملیٹ بنایا میں نے آملیٹ کے ایک ٹکڑا کاٹا تو اس میں گھڑے گھڑے خون کی دھار سی بہ نکلی یوں بھی آملیٹ سڑی بساندی مچھلی کی طرح بدبودار مردار سا ہو گیا میں نے جلدی جلدی اس سران چھوڑتی شے کو کاغذ میں لپیٹ کر باہل پھینک دیا اگر کہیں غلطی سے رمضان کو پتہ لگ جاتا تو ہندووں کے کالے علم کا یہ کرشمہ دیکھ کر اس کے تن بدن کی ساری اسلامی رگیں بری طرح دکھنے لگتی لیکن میری کوشش کے باوجود اس کالے علم نے بہت جلد رمضان کے دل و دماغ پر پوری طرح تسلط جمع لیا میں نے اسے سٹور روم میں بھیجا کہ وہ میرا گرامو فون اور کچھ ریکارڈ نکال لے تھوڑی دیر بعد وہ پسینے میں شرابور واپس آیا اور رونی صورت بنا کر بولا صاحب کوئی حرام زیادہ سٹور میں گھسا بیٹھا ہے اور دروازہ کھولنے نہیں دیتا میں رمضان کے ساتھ سٹور روم گیا اور اس کے دروازے کو دھکا دیا کواڑ تھوڑا سا کھلا پھر غلیل کے ربر کی طرح زناٹے کے ساتھ واپس گھوم کر بند ہو گیا ہم دونوں نے کواڑ کے ساتھ کندے لگا کر زور سے دھکیلا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شہ اندر سے پوری قوت کے ساتھ دروازے کو بند رکھنے پر تلی ہوئی ہے جکا یک رمضان کو ایک ترکیب سوجی وہ چاروں شانے چت زمین پر لیٹ گیا اور اپنے دونوں پاؤں دروازے کے ساتھ ملا کر پورے زور کے ساتھ اسے دھکیننے لگا دروازہ چٹاک سے کھل گیا اور رمضان اسی طرح لیٹا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ اندر کھسٹتا چلا گیا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اسے ٹانگوں سے پکڑ کر بری طرح گھسیٹ رہا ہے کمرے میں گھپ اندھیرہ تھا میں نے بجلی جلائی تو رمضان اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہا تھا اس کا پیٹ اور کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھی اور کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے اتنے میں میرا ڈرائیور اندر آیا اور بولا صاحب رمضان گاڑی میں باہر جانا چاہتا ہے لے جاؤ کہاں جائے گا میں نے پوچھا شاید شہر جائے گا صاحب لے جاؤ میں نے کہا جلدی واپس آنا رات کے اندھیرے میں جب میری موٹر کمپاؤنٹ سے باہر نکلی تو اس کی پچھلی سرخ بطیاں دور تک نظر آتی رہی سرخ روشنی کو دیکھتا رہا جب کار کی بطیاں نظر سے اوجھل ہو گئیں تو پیچھے سے کسی نے میرے گندے پر ایک ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا میں اچھک کر پیچھے مڑا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا مگر اس غیر مرئی لمس کی جھنجناہت بہت دیر تک میرے رگو پے میں سرسراتی رہی محول کی اس گرستانی کیفیت کو توڑنے کے لیے میں نے سہگل کا ایک پسند دیدہ ریکارڈ گرامو فون پر رکھا اور چابی دینے کے لیے باجے کی کنجی کو گھمایا چابی لگنے کی بجائے بڑی سرسرات کے ساتھ الٹی طرف کھومنے لگی میں نے سوچا شاید چابی پہلے ہی سے پوری طرح چڑھی ہوئی ہے چنانچہ میں نے سوئی بدل کر ساؤنڈ باکس کو ریکارڈ پر رکھ کے چلا دیا ریکارڈ میں سے پہلے ایک ننے سے بچے گرونے کی آواز آئی پھر کسی عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگی اور پھر گویا ایک بھونچال سا آ گیا ریکارڈ میں بھیانک آوازیں آنے لگیں جیسے بہت سارے گلے بیک وقت بے دردی سے گھونٹے جا رہے ہوں یوں بھی سارے کمرے میں خوفناک سا ارتاش چھا گیا اور کھڑکیوں اور دروازوں میں بیسیوں اور سنکھ بجنے لگے ان ناکوسوں کی آواز ویسی ہی تھی جیسی ہند وارتیوں کے ساتھ سنگھ پھونکنے پر برامد ہوتی ہے بجلی کی روشنی مدھم ہوتے ہوتے مومبتی کی طرح ہلکی ہو گئی اور دھیمی دھیمی روشنی میں سرخ سرخ انگارے سے تیرنے لگے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے گردو پیش بہت سی لاشیں چڑ چڑ جل رہی ہوں شمشان بھومی کے یہ وحشت ناک لمحے بے حد طویل ہو گئے اور صدیہ گزرنے کے بعد جب میری کار کی تیز تیز روشنی دوبارہ کھڑکی پر پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارے مکان کو تیز تیز شولوں نے اپنی آگوش میں لپیٹ لیا ہے نمزان ننگڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس کے پیچھے پیچھے ایک سفید ریش بزرگ تھے جنہوں نے سب زمنکوں کی تسبیح گلے میں ڈالی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں موٹا سا عصا تھا اور سر پر درویشوں والی چوگوشہ ٹوپی تھی یہ درویش حاجی علی اکبر مانوس تھے حاجی صاحب کٹک کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے اور ایک خوش بیان شاعر ہونے کے علاوہ ان کی نیکی اور پارسائی کا بھی بہت چرچہ تھا گرامو فون بدستور آہو فغام مصروف تھا اور سنکھوں کی جگر چاک کرنے والی آواز سرنگ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی حاجی اکبر مانوس چند سات دم بخود کھڑے رہے پھر انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کے گرامو فون کے ساؤنڈ باکس پر رکھ دیا ساؤنڈ باکس زخمی ٹانگ کی طرح لڑکھڑایا ایک دو ثانیہ کے لیے اس میں سے کھڑر کھڑر کی آواز آئی اور پھر ریکارڈ میں سہگل کی اپنی آواز ایک بنگلہ بنے نیارہ گانے لگی حاجی علی اکبر مانوس مسکرائے اور اپنی جیب سے تسبیح نکال کر فرش پر دو زانوں بیٹھ کے میں نے گرامو فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا ساؤنڈ باکس پر دھرا ہوا کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا گرامو فون تو ٹھیک ہو گیا لیکن سنکھوں اور ناکوسوں کی آواز اب کچھ اور بھی شدید ہو گئی کمرے کی دواروں کے ساتھ یہ آواز یوں گونجتی جیسے طوفان میں سمندر کی بڑی بڑی لہنے ساحل سے ٹکرا کر گرچتی ہیں حاجی علی اکبر مانوس آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرنے لگے نمزان بھی پاس ہی مودب بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے دعائے گنجل عرش نکال کر ورد کرنے لگا جون جون حاجی صاحب کا مراقبہ امیق ہوتا چھ گیا چاروں طرف گونجتی ہی آوازوں میں ایک نامعلوم سی تسکین پیدا ہونے لگی جیسے آگ کے تیز تیز شولوں پر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو پھر رفتہ رفتہ یہ پھوار بڑھ ہی کچھ عرصے کے بعد وہ ساری خوفناک آوازیں ایک لمبی سی سسکی میں سائن سائن کرنے لگیں ہولے ہولے یہ سائن سائن بھی فضاء میں تحلیل ہوتی گئی اور اس کی آواز چھجوں سے گزرنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ میں تبدیل ہو گئی پھر یکا یک ایک چھناکہ سا ہوا اور سارے ماحول پر سناٹا سا چھا گیا اس سناٹے میں ایک اونچی سی تان اٹھی اور غٹ غٹ کر کے سارے کمرے میں بوتل کے پانی کی طرح بھر گئی دھند اور گبار کہ لیلہ سائیہ اور مکان کی اینٹ اینٹ سے بے حد خوشحلحان کی رات میں ازان کی صدا آنے لگی یہ ازان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی اور اس کی بلند آہنگی اور خوشحلحانی سارے عالم پر ایک ذرکار شامیانے کی طرح چھا گئی کچھ عرصہ کے بعد ایک روز میں سرعی حری کشن مہتاب کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے ہنس کر پوچھا سنائیے نئے مکان میں کسی بھوت پریت سے سابقہ تو نہیں پڑا بھوت پریت تو عورت اور بچوں پر زیادہ اترتے ہیں میں نے مزاق میں بار ٹاننے کی کوشش کی میں اکیلا رہتا ہوں میرے پاس بھلا وہ کیا کرنے آئیں گے تاجب مزیرہ اللہ نے کہا اس مکان میں جو روح آتی ہے وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی ہے میرا خیال تھا وہ تم میں ضرور دلچسپی لے گی وہ لڑکی کون تھی میں نے اس تاجبن پوچھا مہتاب صاحب نے اپنی دودھ جیسی سفید خدر کی ٹوپی سر سے اتار کر میز پر رکھ دی ان کے چہرے پر کہانیاں سنانے والی بوڑی دادیوں اور نانیوں والا موڈ تاری ہو گیا وہ آلتی پالتی مار کے کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے کوئی تیس برس قبل اس کوٹھی میں ایک انگریز افسر رہتا تھا اس کے پاس ایک طرح دار آیا تھی آیا کا نام سوشیلہ تھا سوشیلہ بڑی خوبصورت اور خوش پر بری طرح آ گیا اور اس نے شادی کا چکمہ دے کر اس پری کو شیشے میں اتار لیا اور سوشیلہ نے اس انگریز کو اپنا دیوتا سمجھ کر اس کی خوب خدمت کی ایک روز جب اس نے شرمیلی دلہنوں کی طرح یہ راز افشا کیا کہ وہ انقریب ہی ماں بننے والی ہے تو صاحب بہادر کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اس نے رات و رات سوشیلہ کا گلہ گھونٹ کر اسے مار ڈالا جب سوشیلہ کا گلہ گھونٹا جا رہا تھا تو این اسی وقت اس کے بطن سے ایک مردہ بچی پیدا ہوئی انگریز افسر نے ان دونوں لاشوں کو اسی کوٹری کے کسی کونے میں دبا دیا کہتے ہیں کہ اس روز سے بیچاری سوشیلہ کی روح اپنی بچی کی لاش اٹھائے اس کوٹری میں بھٹک رہی ہے اس انگریز افسر کا کیا بنا میں نے پوچھا وہ زمانہ خالص انگریزی راج کا تھا مہتاب صاحب نے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر کی تلخی سے کہا وہ افسر اس کٹک کا کمیشنر بھی بنا اسے بہت سے خطابات بھی ملے اور ولایت میں وہ آج بھی بڑی شان سے زندہ ہے اقبال کی فریاد ازادی سے قبل تو خیر دوسری بات تھی لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پاکستان مل گیا ہے تو اب ذرا مجھے بھی دم لینے دیجئے شکایت کرنا تو مومن کی شان کے خلاف ہے لیکن جس بے دردی سے آپ میرا پیچھا فرما رہے ہیں اس میں میرے اور میری شاعری دونوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں جلسے جلوس میں گڑھ بڑھ کا احتمال ہو تو اس کی روک تھام کے لیے اقبال کا شیر دھواندھار تقریر میں سانس پھوننے لگے تو دم لینے کے لیے اقبال کا شیر رسالوں میں بچی خوچی جگہ پور کرنے کے لیے اقبال کا شیر ریڈیو میں فالتو لمحات گزارنے کے لیے اقبال کا شیر گرمی گفتار ہو یا گالی گلوچ نصیحت ہو یا نفسیحت وقت بے وقت جگہ بے جگہ میرے غریب اشار کا حلیہ بری طرح بگاڑا جاتا ہے خوش آمد اور چاپلوسی ہو تو تائرے لاہوتی کا بیان ہوتا ہے فرونیت میں اسرار خودی فاش کیا جاتے ہیں شراب اور رباب میں رموز بے خودی کی تلاش ہوتی ہے چندے کے وقت شاہین بچوں کے بالوں پر اچھا لے جاتے ہیں چور بزاروں میں دہکان کی روزی اور خوشہ گندم کی داستان چلتی ہے دن کے وقت تقدیر امم اور شمشیر و سنا کے نالے بلند ہوتے ہیں رات کے وقت تاؤس و رباب کی باری آتی ہے یہ بھی غنیمت ہے کہ آہ سہر میرے لیے تبرکن چھوڑ دی جاتی ہے اور اللہ کا نام ساکی کے سپرد ہوتا ہے ورنہ خدا جانے ان دو زمینوں میں بھی کیا کیا گل کھلائے جاتے سینما والے اپنے اشتہاروں میں ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ کی تلقین فرماتے ہیں ایک آملہ ہیر آئل والے نے تیل کی بوتنوں پر گیسوے تابدار کو اور بھی تابدار کر کے لیبل چسپا کر رکھے ہیں ایک خاندانی حکیم صاحب اپنی مقویات اور خمیلے کے سرموں کی بدولت میرا عشق میری نظر بخش دینے کے دعوے دار ہیں الیکشنوں میں خاص طور پر میلے قلب و نظر اور عشق و خرد کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور رفاہ عام کی بہت سی انجمنے قبر کے کتبوں کے لیے میرے اشار بلا معافظہ منتخب کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستا رہتی ہیں ان کے علاوہ میرے خاص کرم فرماوں میں قوالوں اور ریڈیو والوں کا درجہ بہت بلند ہے اگر ان اصحاب کی کوششیں باراور ہوئیں تو عجب نہیں کہ بہت جل میرے کلام کو پاکستان سے ہجرت کی سعادت نصیب ہو جائے یہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میں جیتے جی خود نہ نبھا سکا لیکن اگر میرے پلستار کی آنت سے میرے کام کو یہ درجہ اب مل سکتا ہے تو ذہن نصیب دراصل سچ تو یہ ہے کہ فی زمانہ آپ میری شاعری میں کچھ اس طرح الج گئے ہیں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ایک فیشن ہے چھوڑیے تو مشکل نہ چھوڑیے تو مشکل لیکن اگر قوالوں اور ریڈیو والوں کی برکت سے میرا کلام اٹھ گیا تو ہم خرماو ہم سواب والی بات ہوگی یعنی بیٹھے بٹھائے مفت میں آپ کا پیچھا بھی چھوٹ جائے گا اور مجھے بھی کچھ دم لینے کی محولت نصیب ہوگی قوالوں کا دستور تھا کہ وہ عموماً فارسی پر اپنی نظریں انائت رکھتے تھے اردو میں ان کا زور نظیر اکبر عبادی کے خمسوں اور حالی کے مسدس کے علاوہ اور کسی چیز پر زیادہ نہیں چلا لیکن جون ہی اس فقیر سے شاعری کا گناہ سرزد ہوا ان کی ساری توجہ ایک طوفان کی طرح میری طرف امڈ آئی اب یہ حالت ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کے علاوہ میری دوسری معصوم نظموں کو بھی سور، تال، تلفوز اور گلے کے ایسے پیچو خم میں سے گزارا جاتا ہے کہ ان کی صورت مسخ ہو کر کچھ سے کچھ بن جاتی ہے یوں تو قوالیاں عام طور پر اولیاء اکرام کے مزاروں پر ہوتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے درجہ ولایت اطاع نہیں ہوا اس لیے اس فقیر کی قبر قوالوں کی دسترس سے محفوظ ہے لیکن اب یہ نیا گل کھلا کر قبر کی جگہ اس غریب کے نام پر قوالیوں کا دستور زور پکڑنے لگا ہے چنانچہ جب شادی بیاء یا چہلم کی رسوم کا بہانہ نہ ہو تو پور تکلف دعوتوں کے بعد محض شوکیہ اقبال کی قوالیوں سے جی بہلایا جاتا ہے امید ہی کہ شاید مشاعرے اس رسم کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن مملکت خداداد میں قوالوں کی تعداد کسی عنوان شاعروں سے کم نہیں ہے اس لیے یہ دونوں مشاغل یکسان افتار سے جاری ہیں خدا کے فضل سے قوالیوں اور ریڈیو میں کچھ ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جب کہیں قوالی ہو رہی ہو تو ریڈیو کا گمان ہوتا ہے اور ریڈیو چل رہا ہو تو قوالی کا رنگ جم جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ریڈیو والوں نے میری عزت افضائی کے لیے اور بہت سے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں فلمی گانوں کا فرمائشی پروگرام وقت مقررہ سے ایک آدھ منٹ پہلے ختم ہو جائے تو عموماً اقبال کا ایک شیر کام آتا ہے اگر این موقع پر کوئی مقرر حاضر نہ ہو سکے تو تقریر کا موضوع خواہ کیمیائی خاد ہو یا پاکستانی خال لیں اس کی جگہ بڑی بے تکلفی سے اقبال سے ایک ملاقات یا اقبال کا فلسفہ خودی رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی دنیا میں اقبال کے ملاقاتیوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے بلکہ جون جون وقت گزرتا جاتا ہے ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ہی ہو رہا ہے اور خدا کے فضل سے میرے فلسفہ خودی کے ماہرین کا فیض بھی بڑا عام ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ادھر یہ تقریریں شروع ہوئیں ادھر ریڈیو کے شائقین نے سوئی گھوما کر دوسرے سٹیشنوں کی راہ لی اللہ اللہ ایک زمانہ تھا کہ میرا کلام سننے کے لیے لوگ عید کے چاند کی طرح انتظار کرتے تھے انجمن حمایت اسلام لاہور کے سلانہ جلسے مجھے ابھی تک یاد ہیں اور میں قیامت تک جامعہ مسجد لاہور کا وہ سما بھی نہیں بھول سکتا جب نماز جمعہ کے بعد میں نے حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ ترابلس والی نظم پڑی تھی آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاہ کی تھی کہ میرا نور بصیرت عام کر دے شاید یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ اب کراچی ہو ڈھاکہ لاہور ہو یا پشاور صبح ہو یا شام ریڈیو کا بٹن دبائیے کسی نے کسی جگہ سے ہر وقت اقبال کا کلام نشر ہو رہا ہے کہیں گلدستہ بائی ہے کہیں سلطان جان یا دیم علی یا حاتم خان ہے کہیں شرافت علی ذرافت علی اور ان کے ہم نواں ہیں کبھی یہ گمان گزرتا ہے کہ درویشوں کی ٹولی گا گا کر بھیگ مانگ رہی ہے کبھی رونے کی رہل سہل کا شبہ ہوتا ہے کبھی مرسیہ خانی کا سما بن جتا ہے یہ بھی غنیمت ہے کہ اکثر لوگ اقبال کے کلام کا اعلان سنتے ہی ریڈیو کی سوئی گھما دیتے ہیں ورنہ جس نے ایک بار دل لگا کر ان راگنیوں کو سنا وہ ہمیشہ کے لئے ان نظموں کو کتابی صورت میں پڑھنے سے بھی بیزار ہو گیا اکثر اشتہار بازوں کوالوں اور ریڈیو والوں کی مسائی جمیلہ کے باوجود خدا نہ خواستہ میرے نام یا کلام یا کلام کا کچھ حصہ سلامت بچ گیا تو رہی صحیح قصر نکالنے کے لئے بزرگوں کی ایک جماعت بھی خدمت کے لئے تیار ہے یہ وہ بزرگ ہیں جو میرے ہم نوالا اور ہم پیالا تھے جن کی صحبت میں میں نے گناہ و ثواب اقل و عشق خودی و بے خودی کی بے شمار منزلیں تیہ گئی تھی اور جن کے سینے میں ابھی تک میرے غیر مطبوع اشار کے گنجوہیں گرام آیا محفوظ ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات ایسے ہیں جن سے اس خاک سار کو کبھی ملاقات کا شرف بھی حاصل نہ ہوا تھا لیکن اب جس وسوق سے میری زندگی کے لازحائے سربستہ فاش کرنے میں مشغول ہیں اسے دیکھ کر بھی تو مجھے اپنے متعلق شبہ ہونے لگتا ہے بچارے منکر نقیر الگ پریشان ہے کہ یہ کیسا شخص تھا جس کے عمال خود ہماری نظر سے پوشیدہ رہے چنانچہ اب یہ معمول ہو گیا ہے کہ کسی صاحب نے گفتگوں کا یوں آغاز کیا کہ ایک روز جب میں حضرت علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضر تھا اس گناہگار کے عمال نامے کی اثرن اور جانچ پر تال ہونے لگی پہلے مرزا غالب بھی بہت نراز تھے کہ یہ دنیا والے بڑے بے حیاء ہیں ان کے ذاتی اور نجی خطوط تک کو اٹھا کر چھاب ڈالا لیکن جب میں نے اپنے خطوط کا حشر ان سے گزار کیا تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے میاں اقبال غم نہ کرو یہ بڑے دل گردے والی امت ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بے شمار اڈٹی سیدھی حدیثیں اجاد کرنے سے پرہیز نہیں کیا وہ بھلا تمہارے جیسے خاک پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑتی ہائے حقیقت خلافات میں کھو گئی یہ امت لوائیات میں کھو گئی اب رہا اقبال ڈے کا معاملہ یہ رسم میری زندگی ہی میں شروع ہو گئی تھی لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ زمانے کے انداز بدل گئے اقبال ڈے پر بچارے اقبال کے سوا ہر چیز کا خوب احتمام کیا ہوتا ہے سیاست دانوں طالب علموں عدیبوں اور تاجروں کی ہر پارٹی اپنی اپنی پالی الگ جمعاتی ہے سیاست دان دھوا دار تقلیلیں کرتے ہیں کہ سند رہیں اور بوقت انتخاب کام آئیں طالب علم امتحانات ملتوی کرنے پر زور دیتے ہیں عدیب ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا مشغلہ سنبھالتے ہیں اور تاجر لوگ امپورٹ ایکسپورٹ لائسنسوں کی مشکلات پر روشنی ڈالتے ہیں سرکاری درباروں میں بڑے ٹھوسے کے انتظامات ہوتے ہیں اور افرنگی صوفوں اور ایرانی قلینوں پر محفلے منقد ہوتی ہیں غلبہ پارکوں اور بغیچوں میں جلسے منقد کرتے ہیں کھانے پینے کے شوقین ٹی پارٹیاں رچاتے ہیں کہیں کہیں مشاعرہ بھی ہوتا ہے اور میرے درینہ کرم فرمار ریڈیو والوں کے دم قدم سے نظم خانی اور قوالیوں کا رنگ بھی خوب جمتا ہے اگر گہمہ گہمی میں فی سبیل اللہ کچھ توجہ میری طرف بھی مناطف ہوتی ہے تو کبھی محمود کا اقبال سامنے آتا ہے کبھی عیاز کا کبھی بندے کا اقبال ظاہر ہوتا ہے کبھی بندہ نواز کا لیکن بچارے مومن کے اقبال کو کوئی نہیں پوچھتا کہ جس کے لیے میرے دیدہ تبقی بے خوابگا میرے دل کی پوشیدہ بے دابگا میرے نالے نیم شب کا نیاز میری خلوت و انجمن کا گداز امنگیں میری عارضویں میری امیدیں میری جستجویں ہمیشہ ہمیشہ بے قرار رہتی تھی اگرچہ عالم بالا میں اقبال دے منانے کا رواج نہیں لیکن رزوان کی مہربانی سے اس روز ہم سب کو چھٹی ضرور عطا ہوتی ہے معلوم نہیں آپ کے ہاں کیا دستور ہے آج سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد جب دنیا میں ایٹم یعنی ذرہ عظیم کا دور دورہ ہوگا اور ماہلین اثار قدیمہ بیسویں صدی کے متعلق چھانبین کریں گے تو امید ہے کہ ان کے تاثرات کچھ مندرجہ زیل قسم کے ہوں گے عدیب کچھ کھوپڑیاں ایسی ملی ہیں جن سے اس نظریہ کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں ایک قوم بنام عدیب بھی آباد تھی کھوپڑیوں کی مدد سے اس قوم کا متعلق صحیح معلومات بہم پہنچانا مشکل عمر ہے کیونکہ کچھ کھوپڑیاں الٹی ہیں اور کچھ زیدھی البتہ دیگر مثالوں کی بنا پر اس کے بہت سے قوائف تحقیق ہو چکے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسل کئی شاخوں میں بٹی ہوئی تھی شاعر افسانہ نویز نقاد مقالہ نگار یہ چار بڑی شاخیں تھی ان میں بہت سے فرقوں کا اپنا اپنا الگ الگ مسلک تھا ترقی پسند غزل گو بے کافیاؤ بے ردیف بے سروپا مبہم وغیرہ وغیرہ آپس میں جوتی پیزار کے علاوہ ان کا دوسرا محبوب مشغلہ عورت تھی جیسا کہ ہم کسی اور جگہ بیان کر چکے ہیں ایام جہالت میں عورت ایک مشہور مخلوق تھی اسے جنس لطیف کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا لیکن اس کا اصل مقصد نسل انسانی کی بقا کا کام تھا یہ کام آج کل ہماری حکومت میں ایٹمی شوہوں سے لیا جاتا ہے نسل انسانی کی بقا کے علاوہ عورت کو اور بھی بہت سی باتوں کی لات تھی مثلا شائروں افسانہ نویسوں اور مصوروں پر سوار ہونا اس زمانے کا ایک شیر ہے ہند کے شائر صورتگر و افسانہ نویس آہ بیچاروں کے عصاب پہ عورت ہے سوار ایک دوسرے بیان کے مطابق معاملہ اس کے برقس تھا لیکن اس بیان کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی عدیبوں پہ سوار ہونے کے علاوہ عورت نامی صنف کا ایک اور مشغلہ حسن تھا یہ معلوم نہیں کہ اس مشغلہ کی اصلی نویت کیا تھی لیکن اس میں شبہ نہیں کہ حسن کا عشق سے گہرہ لگاؤ تھا جیسا کہ آپ امراض دیوانگی کے سلسلے میں سن چکے ہیں عشق ایک خطرناک متعدی مرض تھا جو دل میں فساد خون اور دماغ میں خلل کی وجہ سے پیدا ہوتا تھا اس زمانے کے انسانوں میں دل سینے کے بائیں طرف گوشت کے ایک لو تھڑے کا نام تھا جہاں اب ہم نے برکیو ڈائنمو لگائے ہوئے ہیں اور دماغ کی جائے وقوع کھوپڑی کے نیچے تھی جہاں اب ضرورت کے لحاظ سے مختلف کینڈل پاور کے کمکمے عویزہ کیے جاتے ہیں کیاس ہے کہ جس طرح چوہوں سے پلیگ اور مکھیوں سے حیزے کے جراسیم پھیلتے تھے اسی طرح عورت سے عشق کی وبا پھوٹتی تھی چونکہ کوم عدیب عورت کی پیروہ تھی اس لئے یہ مرض اس کوم میں بڑی شدت سے پیائے جاتا تھا اس کوم کے دو مشہور فرقوں یعنی ریجیت پسندوں اور ترقی پسندوں کے بہت سے حالات استعاب ہو چکے ہیں ریجیت پسندوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہنسنے سے زیادہ رونے سونے سے زیادہ جاگنے اور مکانوں کی جگہ سایہ دیوار کے شوقین تھے تارے گنہ ان کا محبوب مشغلہ تھا گلیوں میں دو ٹانگوں کی وجہ سر کے بل چلتے تھے اور کلینوں کی جگہ آنکھیں بچھانے کے عادی تھے کپڑے وہ کبھی پہنتے تھے کبھی پھار ڈالتے تھے اور ان کی خوراک میں دل جگر خون زہر شراب شربت اور انواع اقسام کی گالیاں شامل تھیں اس کے برعکس ترقی پسند نہ ہنستے تھے نہ روتے تھے نہ سوتے تھے نہ جاگتے تھے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے البتہ ان میں لکھنے کا بہت شوق تھا لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ وہ کیا لکھتے تھے یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتے تھے چنانچہ اسی وجہ سے انہیں ترقی پسند کہا جاتا تھا اس لحاظ سے ان کا وجود ارتقائے انسانی میں ایک اہم سنگے میل کا درجہ رکھتا ہے ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ دل و دماغ اقل و فہم ہوش و حواس کے بھو توڑ ڈالے اور انسان کے ذہن کو روایتی قیود سے آزاد کیا رجیت پسندوں اور ترقی پسندوں میں صرف ایک مشابہت تھی وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو الٹا دیکھتے تھے رجیت پسندوں کا دعویٰ تھا کہ ترقی پسند سیدھے نہیں اوندھے ہیں اور ترقی پسند رجیت پسندوں کے متعلق یہی نظریہ رکھتے تھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں میں سے کس کا دعویٰ سے ہی تھا لیکن قیاس ہے کہ دونوں میں بہت سے لوگ سیدھے تھے اور بہت سے اوندھے ایڈیٹر بیسمی صدی کے حشرات الارض میں اخبارات کا مرتبہ بہت بلان تھا کیونکہ ان کا کاٹا پانی تک نہ مانگتا تھا اخباروں کو کاٹنے کا مرض ہی نہیں بلکہ جنون تھا سچ تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کا دارومدار ہی اس وان پر تھا جس طرح سام پالنے والے کو سپیرہ اور ریچ والے کو کلندر کہا جاتا تھا اسی طرح اخبار والے کو ایڈیٹر کہتے تھے ایڈیٹر کا کام یہ تھا کہ وہ موسم کے مطابق اخبارات کو پال پوس کر تیار رکھتا تھا تاکہ وقت آنے پر وہ کاٹنے کے فرائز بطری کے احسن سر انجام دے سکے اس عمل میں کبھی کبھی ایڈیٹر خود بھی کاٹ جاتے تھے لیکن جس طرح نیولے کو سام کے زہر کے متعلق جڑی بوٹیوں کا علم تھا اسی طرح ایڈیٹروں کے پاس بھی اخبار کے کاٹے کا منطر موجود تھا چنانچہ وہ خود اس زہر سے کبھی نہیں مرتے تھے ایڈیٹر کو کبوتروں کی طرح اخباروں کی خبر رسانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ کبوتر جو پیغام لے کر اڑتے تھے اسے منو عن منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے لیکن اخباروں کو رائی کا پربت اور رسوئی کا بھالہ بنانے میں کمال کی مہارت حاصل تھی اخباروں کی خوراک گپ تھی اور ایڈیٹر لوگ گڑ بڑ پر گزارا کرتے تھے یہ خوراکیں ایام جہالت میں کسرت سے کاشت کی جاتی تھیں لیکن جب سے ایٹمی شاؤں نے کلائے ارض کو منور کیا ہے اخباروں اور ایڈیٹروں کے ساتھ ساتھ گپ اور گڑ بڑ بڑ بھی نابید ہو گئی ہے بہت سی جستجو کے بعد اب تک ہمیں صرف دو ایڈیٹروں کے دھانچے ملے ہیں ان میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر انہیں پاس پاس رکھا جائے تو فورا ایک دوسرے کی طرف پیٹھ موڑ لیتے ہیں اور اگر انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا جائے تو وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھنے کی کوشش فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ لوگ آپس میں ہنستے بولتے تھے تو بھی اتفاق رائے سے اس لحاظ سے ان کا شماروی ترقی پسندوں میں ہونا چاہیے عدیبوں اور ایڈیٹروں میں چولی دھامن کا ساتھ تھا جب عدیبوں کی صورت مسخ ہونے لگتی تھی تو وہ ایڈیٹر بن بیٹھتے تھے اور جب ایڈیٹروں کے چہرے بگڑتے تھے تو وہ عدیب کہلاتے تھے سیاست دان پہلے یہ خیال تھا کہ سیاست دان شاید اگال دان کی قسم کا کوئی ظرف ہوگا لیکن اب یہ خیال غلط ثابت ہو چکا ہے دراصل وہ ساربان کوچوان اور پہلوان کے زمرہ میں شامل تھے جس طرح ساربان اور کوچوان اونٹ گھوڑے گدے یا خچر کی نکیل تھامتے تھے اسی طرح سیاست دان عوام کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے اس کے علاوہ پہلوانوں کی طرح دنگل فرمانا بھی آپ کا شیوہ تھا گھوڑ دوڑ کی طرح سیاست دانوں کی دوڑ بھی ایک دلچپس تماشا ہوا کرتی تھی یہ بات نہیں کہ خدا نہ خاصتہ سیاست دان خود دوڑ لگاتے تھے بلکہ وہ تو بس عوام کو دھرانے پر ہی اکتفا کرتے تھے ہاں البتہ دنگلوں میں وہ خود بنفس نفیس اکھاڑوں میں اترا کرتے تھے اور بڑے گھمسان کا رن پڑتا تھا کبھی قوم سیاست دان کی گردن پر اور کبھی سیاست دان قوم کی گردن پر ووٹ ایک قسم کا ہتھیار تھا جو ایسے موقعوں پر استعمال کیا جاتا تھا ووٹ کی ساخت غالباً اس بوٹ کیسی تھی جو اس زمانے میں پاؤں میں پہنا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ سیاست دنگلوں میں یہ دونوں یقصان چلتے تھے سیاست دانوں کا ایک اور مشخلہ بیان بازی تھا یہ اصل میں پتنگ بازی بٹیر بازی کی قسم کا ایک فن تھا جس میں کبھی کبھی باتوں ہی باتوں اور کھیل ہی کھیل میں ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی تھی اور بڑے زوروں کی سر پھٹول ہوا کرتی تھی جس وقت سیاست دان دنگا فساد میں مصروف نہ ہو تو وہ سرے راہے کیچڑ اور پگڑیاں اچھال کر اپنا جیب اہلایا کرتے تھے سیاست دان فکر معاشر سے آزاد ہوتے تھے بنی اسرائیل کے بعد یہی ایک قوم تھی جس پر آسمان سے منو سلوہ نازل ہوتا تھا اگرچہ آج کل یہ نسل ناپید ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے چند بزرگ کسی طرح فرار ہو کر یاجوج ماجوج کی بستی میں روپوش ہو گئے ہیں وہاں پھر انہوں نے ایک تازہ دستور اساسی مرتب کیا ہے جس کے مطابق وہ مدان حشر میں ایک جنرل الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اے بنی اسرائیل تیسرے روز صبح صویرے ہی بیروت کا ساحل نظر آنے لگا الگ طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے ارشاہ پر چھڑ گئے اور بڑی خوش الہانی سے اپنے قومی ترانے گانے لگے فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر یہ گیت پسند آئے غالباً وہ مجھ سے بھی پاکستان کا قومی ترانہ سننے کی فرمائش کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے ان کا ارادہ بھام کر ادھر ادھر کھسک گیا کیونکہ اپنے قومی ترانے کے الفاظ اگر مجھے یاد تھے تو دھن نبھانا میرے بس کی بات نہ تھی جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ لوگوں کا حجوم تھا جو ساحل پر کھڑے زور سے چیخ رہے تھے ان کے ہاتھوں اور گردنوں کے خوش مگین اشارے ان کی آواز کا برابر ساتھ دے رہے تھے دور سے معلوم ہوتا تھا کہ بلوہ ہو رہا ہے نزدیک پہنچے تو گمان ہونے لگا کہ وہ لوگ جملہ جہاز وانوں کو غصے میں گالیاں دے رہے ہیں کچھ دیر کے بعد راز کھلا کہ یہ لوگ بندرگاہ کے کلی ہیں اور آنے والے مسافروں کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں ساحل پر جا بجا سرخ ٹوپیاں نظر آتی تھیں جن پر تیل کی چکنائی اور میل نمائیا تھی کپڑے بھی میلے کچھلے اور پھٹے پرانے تھے شورو غل، ریل پیل، دھکم دھکا عام تھی اس دشت کو دیکھ کر بے ساختہ گھر کی یاد آتی تھی پولیس کے سپاہی غیر معمولی طور پر موٹے تھے اور گرمی کی وجہ سے اپنی وردنگوں سے بیزار یہ سپاہی زیادہ تا ٹھیلوں یا کھمبوں کا سہارا لیے انگ رہے تھے جب بھی آنکھ کھلی تو یوں ہی کسی کو دھکا دے کر کسی کو ڈان ڈبٹ کر اپنے منصبی فرائے سے عہدہ براہ ہو رہے تھے یہاں رومن کیتھولک پادریوں کی منزل آ گئی تھی اور وہ اپنا سمان اتروا کر بادل خاصتہ فرانسیسی نرسوں سے رخصت ہو رہے تھے پہلے انہوں نے نرسوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیر تک انہیں سہلایا پھر بڑی بے سبری سے چٹاخ چٹاخ الودائی بوسے لیے اگر دوسرے مسافروں اور کلیوں کی نگاہیں بری طرح ان پر نہ جمع ہوتی تو یہ بزرگ نرسوں کو اپنے مقدس سینوں سے ضرور چمٹا لیتے پادریوں نے توان و کرہن جہاز چھوڑا اور کسٹم ہاؤس کے دروازے تک جاتے جاتے کئی بار فرانسیسی نرسوں کی طرف مڑ مڑ کر دیکھا جو اب اپنے ہینڈ بیک کھول کر اپنے رکساروں کے پاودر اور ہونٹوں کی لپسٹک کو اس سرینو تازہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھی پاودر اور لپسٹک پر ان کا اثر ایک سا ہی ہوتا ہے یہاں جہاز کو چند گھنٹوں کے لیے رکنا تھا مسافروں کو بیروت کا شہر دکھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت سی ٹیکسیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا جیسی شاندار ٹیکسیاں یہاں نظر آ رہی تھیں ویسی موٹر کاریں غالباً پورے یورپ کے بڑے شہروں کو بھی کم ہی نصیب ہوتی ہوں گی فورڈ، شیور اور بیوک کے مارڈل عام تھے کہیں کہیں کیڈی لکھ کانے بھی ٹکسیوں کے دور پر چلتی نظر آتی تھی امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے بعد غالباً بیروت ہی ایسا شہر ہے جس کی سڑکوں پر بیک وقت اس قدر نئی امریکی گاڑیاں چلتی ہیں یوں بھی بیروت کے چہرے محلے پر کسی قسم کا بینل قوامی رنگو روغن چڑھا ہوا ہے زبان اور آداب میں یہ شہر فرانسیسی ہے موٹروں کے مارڈل، بوشٹوں کے ڈیزائن اور یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کے لحاظ سے امریکن ہے ہوتلوں کے کاروبار اور پرفضہ پہاڑی مقامات کی نسبت نہ صرف بیروت بلکہ سارا لبنان مشرق وستا کا سویڈزلینڈ ہے اور جیسا کہ میرے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ العجزی نے مجھے ہالرڈ میں بتایا تھا بیروت کی نشات گاہوں اور نائٹ کلبوں کو پیلس کی ہمسری کا بجاہ طور پر دعویٰ ہے چنانچہ بہت سے عرب شہزادے جو اپنے ملک یا اپنے محلات میں شراب پینے سے معذور ہیں اپنے پرائیوٹ جہازوں میں جوک در جوک یہاں آتے ہیں اور رات تو رات دادے ایش دے کر صبح صویرے اپنے فرائز منصبی پر واپس حاضر ہو جاتے ہیں میری ٹیکسی کے ڈرائیور نے بڑے فخر کے ساتھ مجھے وہ ہوتل بھی دکھایا جس پر مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رکاسہ سمیہ جمال ٹھہری ہوئی تھی ہوتل کے دروازے پر سمیہ جمال کی بڑی تصویر عویزہ تھی تصویر میں اس کے کھلے بال گھنگور گھٹا کی طرح نظر آتے تھے اور وہ اپنی بڑی بڑی غزالی آنکھوں سے باہر چوک کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی جہاں ایک پولیس کانسٹیبل بڑی مستردی سے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مصروف تھا ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بڑے جذبے سے مطلع کیا کہ اس چوک میں ہر تیس منٹ کے بعد ایک حادثہ ہوتا ہے غالبا یہ لمحہ بھی حادثے والا تیسوہ منٹ تھا کیونکہ اچانک ہماری ٹیکسی نے پہلے ایک راہ گیر اور پھر بنفس نفیس خود چوک والے کانسٹیبل کو اپنے زد میں لینے کی سر توڑ کوشش کی بیچارہ راہ گیر تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا لیکن ٹریفک کانسٹیبل نے سیٹی بجا بجا کر ہمارا تاقب کرنے کی تھوڑی بہت کوشش ضرور کی اسی خاص موجزے کی مدد سے تیہ کرتے ہوئے ٹریفک کانسٹیبل اور سمیہ جمال دونوں کی ذات سے باہر نکلائے ٹیکسی ٹریور نے معذرت کرتے ہوئے مجھے یقین دلائے کہ اس چوک میں ایسے حادثات کوئی خلافے معمول چیز نہیں ہیں سمیہ جمال کی آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ راہ گیر ڈریور اور ٹریفک کانسٹیبل سب بیک وقت اسی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں ان حالات میں اگر ٹریفک میں تصادم کے واقعات رونما نہ ہوں تو یہ انسان کی بڑی کوت زوکی ہوگی بیروت کی سڑکوں پر حادثات کا ہونا کچھ سمیہ جمال کی سہرکار آنکھوں ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے تھے مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ ہم مسلسل حادثے کی زد میں مولک ہیں کھلی سڑکوں اور گنجان گلیوں میں ٹیکسی ایک ہی رفتار سے بھاگتی جا رہی تھی اور اس کی سپیڈ 35 میل فی گھنٹا کی رفتار سے شاید ہی نیچے گلتی تھی کوٹ پتلون والے رہگیروں کے درمیان تو ٹیکسی بڑے اتمنان سے ہارن بجاتے ہیں وہ گزر جاتی لیکن اباؤں والوں کے درمیان برائیور متزبزب ہو جاتا برائیور نے وضاحت کی بولا پتلون والے رہگیر کی ٹانگیں دور سے واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کدھر سے کدھر کو جا رہا ہے اس کے برعکس اباؤں کے نیچے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ رہگیر آگے کی طرف جا رہا ہے یا پیچھے کی طرف مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مغربی لباس کا یہ افادی پہلو اب تک میری نظر سے پوشیدہ تھا املیکن یونیورسٹی کے قلیب ایک فیشنیبل ریسٹوران کے سامنے ٹیکسی روکر ڈرائیور نے مجھے ہدایت کی کہ کوئی خوش مزاق سیاہ اس ریسٹوران میں بیر کا گلاس یا چائے کی پھیالی نوش کیے بغیر بیروت سے واپس نہیں جاتا اپنی سیاحت اور خوش مزاقی کی لاج رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جا کر چائے کا آرڈر دیا ریسٹوران میں زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے اور غالباً وہ سب سیاہ تھے اور اپنی ٹیکسیوں کے ڈرائیور کی ہدایات کے مطابق اپنی خوش مزاقی کی داد لینے آئے تھے ایک نوجوان بیلے نے مجھے چائے لا کر دی اس کی موچھیں باریک اور تیکھی تھیں سفید وردی میں ملبوس وہ کسی جسوسی ناول کا ہیرو دکھائی دیتا تھا جو بھیس بدل کر کسی گہلے راز کی تلاش میں ہوتلوں کی ملازمت کر رہا ہو چائے کا ٹرے میز پر رکھ کر وہ میلے پاس مودب کھڑا ہو گیا اور فرنچ نمہ انگریزی میں بولا آپ کون ہیں؟ میں پاکستانی ہوں مرحبا مرحبا اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور آپ؟ میں اخلاقا پوچھا الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں بیرے کس بے ساختہ جواب نے مجھے چونکا دیا عربوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سب سے پہلے عرب ہوتے ہیں پھر شامی یا لبنانی یا عراقی یا مصری ہوتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان لیکن تیکھی موچھوں والے یہ نوجوان بیرہ نہ صرف سب سے پہلے مسلمان تھا بلکہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر بغیر کسی حجاب کے خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا مجھے بھی مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے میں نے کہا الحمدللہ بیرے نے پھر خوشی سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آپ نے اخوان المسلمین کا نام سنا ہے کیا؟ اخوان کو کون نہیں جانتا؟ میں نے جواب دیا میں بھی اس تحریک کے ایک ادنا سا خادم ہوں بیرے نے فخر سے کہا ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمتگار ہیں کیا آپ پاکستان کی فان سروس میں ہیں؟ بیرے نے چانک پوچھا جی نہیں میں نے کہا آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ مشرق وستہ میں جو سیاہ آتے ہیں وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں یا وہ گرجوں کے پادری ہوتے ہیں یا ان کا تعلق تیل کے چشموں سے ہوتا ہے بیرے کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی آگئی سفارت خانوں سے وہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں اور تیل کے چشموں سے وہ ہمارے پیٹ کنٹرول کرتے ہیں پھر اس نے کنکھینیاں سے ادھر ادھر دیکھا اور گردن جھکا کر سرگوشی میں کہنے لگا ہم اخوان ایسے سیاہوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں باتوں ہی باتوں میں بیرے نے مجھے بتایا کہ اس ریسٹوران کا مالک ایک فلسطینی عیسائی ہے اور یہاں کام کرنے والا ہر بیرے اسے پانچ سے چھ پونڈ تک ہر ہفتہ تنخواہ دیتا ہے بیرے ریسٹوران کے مالک کو تنخواہ دیتا ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ تو الٹی بات ہوئی یہاں یہ بات بالکل سیدھی ہے بیرے نے سنجیدگی سے جواب دیا ہمارا گزارہ محض گاہکوں کی بخشش پر ہے امریکن سیاہ بہت زیادہ ہیں وہ ہمیں اچھا ٹپ دیتے ہیں اور ہمیں اپنی آمدنی کا دسویں حصہ ریسٹوران کے مالک کی نظر کرنا پڑتا ہے چائے ختم کر کے میں نے بل طلب کیا آپ میرے مہمان ہیں آپ کا بل میں خود ادا کروں گا بیرے نے بڑے خلوص سے کہا میرا دل چاہتا تھا کہ بیرے سے کہوں کہ بل نہیں تو مجھ سے کم از کم ٹپ ہی قبول کر لیں تاکہ ریسٹوران کے مالک کی تنخواہ میں کمی واقعہ نہ ہو لیکن بیرے کی مطانعت اور خلوص کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی جورت نہ ہو سکی وہ مجھے باہر ٹیکسی تک چھوڑنے آیا جب ٹیکسی روانہ ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ریسٹوران کے ایک بیرے سے نہیں بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے مفقر سے مل کر آ رہا ہوں اس نوجوان بیرے میں ایک اچھے مبلغ کی صداقت اور ایک سچے مومن کی فراست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ایسے سادہ اور پرکشش کردار میں نے بہت کم دیکھے تھے بیروت کے مضافات میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جھومپڑوں کی عبادیاں پھیلی ہوئی تھی ان میں فلسطین کے عرب مہاجر رہتے تھے مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں ان کے جھومپڑوں پر وہی کسافت اور چہروں پر وہی فلاکت برستی ہے جس طرح کراچی میں یہاں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرط سے سیمٹ کی بڑی بڑی امارتیں بلند ہو رہی ہیں بلکل اسی طرح بیروت میں بھی فلسطینی مہاجروں کے اردگرد بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے اور چند امریکن سیاہ جو ان جھومپڑوں اور مکانوں کی تصویریں اتار رہے تھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی رائزنی فرما رہے تھے خدا کی قسم ایک سیاہ کہہ رہا تھا جس دن بھی ان جھومپڑے والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت امارتوں کو جلانا شروع کر دیا تب سے مشرق کے وسطہ میں کیمونیزم کا غلبہ ہو جائے گا بھائی جو تم ملے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کتا اندیش ہو دوسرے سیاہ نے اپنے ساتھی کو پیار سے گالی دی کیمونیزم آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتا کیمونیزم کا راستہ تو اسی روز ہموار ہو گیا تھا جب ان غلیز جھومپڑیوں کے درمیان ان معقول امارتوں کی بنیاد رکھی گئی تھی تم دونوں کتیا کے بچے ہو تیسرے امریکن نے فیصلہ صادر گیا جب تک یہاں اسلام کا جذبہ غالب رہے گا کیمونیزم کے آنے یا نہ آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اسلام کا یہ کارامت جذبہ کئی رنگ سے غالب آتا ہے نزیہہ کے پاس جو سگرٹ لائٹر تھا اس پر نقرائی حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا بیروت، بغداد، دمیشک اور کاہرہ میں ایسے سگرٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں سفری ایجنسیں اپنے ہدایت ناموں میں متنبہ کرتی ہیں کہ مشرقی ممالک میں کچھی سبزنگا سلاد اور ٹماٹر نہ کھائیے کیونکہ ان میں محلق جراسیم ہوتے ہیں اور کالے یا سفید رنگ کے چلتے پھرتے خیموں میں نہ جھانکیے کیونکہ ان میں عورتیں ہوتی ہیں جب تک مشرقی عورت خود آنکھ نہ لڑائے اس سے آنکھ نہ ملائیے کیونکہ اس سے ان کا مذہب بگڑ جاتا ہے بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھومپنوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میدان کے چاروں طرف لوہے کے خاردار تار کھنچے ہوئے تھے اور پولیس کے کچھ سپاہی پہرے پر معمور تھے میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں اور فضاء میں دور تک بولو براز کی عفونت پھیلی ہوئی تھی تمازت آفتاب میں یہ سارا میدان انگیٹھی کی طرح دہک رہا تھا کچھ ضعیف عورتیں ایک چادر کو پانی میں تر کر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی تھی ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہ لوگ فلسطین کے محاجر نہیں ہیں ملکہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت نے خود اپنے خرچ سے قائم کر رکھا ہے کئی کئی مہینوں تک دور دراز سے لوگ آ آ کر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے ہیں جو خوش نصیب ہیں انہیں ہوائی یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے باقی لوگ انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کے اندازے کے مطابق جو باقاعدہ آداد و شمار پر مبنی تھا کیمپ میں ایسے لوگ بھی تھے جو دو دو تین دن چار چار سال سے بندرگاہ پر انتظار کرنے کے بعد بے نیلے مرام واپس جا رہے تھے اگر علماء اکرام کراچی یا بیلوت یا کہرہ سے بھی واپس لوٹ جائے تو اسے ایک حاج کا سواب مل سکتا ہے حاجی کیمپ کے گوشے میں نماز اثر کی جماعت ہو رہی تھی باقی دنیا اسلام کی طرح اس کیمپ میں بھی حاجی زیادہ تھے اور نمازی کام ایک بڑی عورت بڑے خضو و خشو سے سر بسجود تھی اس کی چادر میلی تھی اور کرتے کا دامن پھٹا ہوا تھا یوں اس سارے ماحول پر ایک ایسی علمناک غربت اور صحبت چھائی ہوئی تھی یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سوا اور کیا عرض کر سکتا ہے بے شک ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے سبر کرنے والوں پر جب کوئی مسئیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور انائیتیں ہیں اور یہی لوگ ہمت والے ہیں بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان محذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں الوطہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بیعت کی چھڑی گھما گھما کر بہت سے گداگروں کو منتشر کر رہا تھا جو آتے جاتے سیاہوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھبٹتے تھے فلسطینی محاجروں کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچا کر ایک کونے میں سہما کھڑا تھا ظاہران وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے تھے مگر ان کے چہرے اپنی زبان بے زبانی سے پکار پکار کر اپنی بھوک اور اپنی بے بسی ہی کی فریاد کر رہے تھے اس خاندان میں ایک چھے یا سات سال کا لڑکا تھا ایک نو سال کی لڑکی تھی ان کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح جسے وقت سے پہلے ہی خزانے پامال کر ڈالا ہو وہ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی کبھی رہگیروں کی طرف اور کبھی اس سپاہی کی طرف جو بیعت کی چھڑی گھما گھما کر بھیک منگوں کو بھگا رہا تھا مجھے رکتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاہت سے پوچھنے لگا کیا آپ ہماری تصویر کھینچنا چاہتے ہیں جس طرح کراچی کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ پالش کا سہارہ لے کر بھیک مانگتے ہیں اسی طرح فلسطین کے مہاجر تصویریں کھنچوا کر بخشش کی فریاد کرتے ہیں ان کے خوبصورت خد و خال تیکھے تیکھے نقش اور اداس آنکھیں سیاہوں کے لیے بڑی جازب نظر ہوتی ہیں اور وہ ان کے فوٹو اتار کر فراق دلی سے بخشش دیتے ہیں اور اس طرح اہل فلسطین پر اپنی ہمدردی منصف مزاجی اور غیر جانب داری کی مہر ثبت کر دیتے ہیں تصویر کی فرمائش سن کر میرا جی چاہا کہ بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لوں اور کہوں میرے معصوم فرشتے ابھی خدا نے وہ مصور پیدا ہی نہیں کیا جو تیری تصویر کا حق ادا کر سکے تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس جھلستی دھوپ میں تیرے پاؤں ننگے اور تیری سہمو ہی آنکھوں میں آنسوں کی نمی بھی خوشک ہو چکی ہے وہ تیری ماں ہے جسے قدرت نے شباب کی منزل سے پہلے ہی بڑا کر دیا ہے اس کے بھنچے ہوئے ہونٹوں پر فریاد لرز رہی ہے لیکن سپاہی کے ڈر سے وہ اپنا مو نہیں کھول سکی یا شاید اس کے سوکھے ہونٹوں پر ایک غزبناک بدعا تڑپ رہی ہے جو اس نے اس کے ڈر کے مالے روک رکھی ہے کہ کہیں اس کی بدعا سے دنیا کا بھی وہی حشر نہ ہو جو آد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی قوموں کا ہوا تھا اور وہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ سے ماں کا دعوان تھاما ہوا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے تمہیں واپس بلا رہی ہے تاکہ کوئی رہگیر تمہیں زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے اس ننی منی کے پاؤں بھی ننگیں ہیں اس کے کپڑوں میں بھی سراخ ہیں اس کے سنہری بال لیشم کے الجھوے گچھوں کی طرح پریشان اور گھنگریالے ہیں ان خوبصورت بالوں میں لیت کے زلے ابرک کی طرح چمک رہے ہیں اس کی پلکیں گھنی اور نوکدار ہیں اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی بے پناہ گہرائیاں خوابیدہ ہیں اگر یہ بچی آسمان پر پیدا ہوئی ہے اور بنی آدم اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا یہ شہکار بھوک سے مرچھایا ہوا ہے خوف سے سہمہ ہوا ہے بے گھر ہے بے سہارا اور بے حد اداس ہے اس بچی کی جل زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے اس میں ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی نگہت اور فلسطین کے انگوروں کا لس رچہ ہوا ہے اس لڑکی کے وجود میں جلوشلم کی انگنت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے اس کی پرورش بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کے زیر سایا ہوئی ہے اس کی تربیت بھی آسمانی صحیفوں کے ہاتھ ہے جو خدا نے اس عرض مقدس پر نازل فرمائے اس لڑکی کے ابو اجداد ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کی خاک میں دفن ہو رہے ہیں لیکن آج یہ لڑکی روٹی کے ایک ٹکرے کے لیے ننگے پاؤں اور ننگے سر بیروت کی گلیوں میں پریشان حال ٹھوکریں کھا رہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اچانک وہ گھر یاد آنے لگا ہے جہاں سے وہ دو ڈھائی ہزار سال قبل خدا نے انہیں نکال باہر کیا تھا یہودیوں کا سب سے نیا صحیفہ بال فور ڈیکلیریشن ہے جو دو نومبر انیس سو ستانہ کو برطانیہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اور جس میں بشارت دی گئی تھی کہ شاہ انگلستان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ہر ممکن مدد کرے گی جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پہلوی کر رہے ہیں اگر اسی جذبے سے انہوں نے اپنی الہامی کتاب توریت کو اپنایا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو انگند صدیوں تک دربدر کی خاک نہ چھاننی پڑتی اے بنی اسرائیل وہ دن یاد کرو جب خدا نے تمہیں سارے جہان کے لوگوں سے بڑھایا تھا جب خدا نے تمہیں قوم فیرون کے پنجے سے چھڑایا تھا جو تمہیں بڑے دکھ دیتے تھے تمہارے بچوں پر تو چھوڑی پھیرتے تھے لیکن تمہاری عورتوں کا اپنی خدمت کے لئے زندہ رہنے دیتے تھے جب خدا نے تمہارے لئے دریا کو ٹکرے ٹکرے کر دیا اور تم کو بچا کر فیرون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا جب خدا نے تم پر عبر کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی پتھر پنوالی اور اس میں سے تمہارے لئے پانی کے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اے بنی اسرائیل وہ دن بھی یاد کرو جب خدا نے تم سے اہد لیا تھا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاوگے اور خدا کی آیات کو سستے داموں نہ بیچوگے لیکن تم نے یہ وعدہ افہ نہ کیا اور تم نے بڑی ہٹ دھلمی سے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تم نے منو سلوہ کی نعمت سے اکتا کر ساگ پات اور ککڑی اور لحسن اور مسور و پیاز کی فرمائش کی اپنی اکڑ میں آ کر تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا اور خدا نے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں کبھی تم کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کا حکم دیا کبھی تمہیں آسمانی بجلی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا کبھی تم راندہ درگاہ ہو کر بندر بنا دئیے گئے کبھی تمہارے سر پر تور کا پہاڑ لٹکا دیا گیا اے بنی اسرائیل بے شک تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہلیں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں درانے پڑ جاتی ہیں اور پانی رسنے لگتا ہے اے بنی اسرائیل آج تمہاری نسل بھی اسی طرح مسخ ہو چکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام توریت کی شکل بدل دی تھی تمہاری رگوں میں جو لہو گردش کر رہا ہے اس میں اسرائیلی خون کی امیزش بہت ہی کم ہے ہزاروں سال سے تم دنیا کے گوشے گوشے میں مالے مالے پھل رہے ہو اور تمہاری نسل دوسری قوموں میں خلط ملت ہو کر اب اپنی امتیازی حیثیت نہیں رکھتی یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلستان میں اپنی مرضی کے پیغمبر تلاش کر رکھے ہیں اور تمہاری مجودہ توریت بالفور ڈیکلیریشن مینورٹ ہے لیکن یاد رکھو اس عرب بچی کا سہمہ دل اور اس کی غمزدہ ماں کی دبی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ تور سے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرح لٹک رہی ہے اس معصوم بچے کی بے بس نگاہوں تلے غضبناک اور کہرناک بجلیاں تڑپ نہیں ہیں اگرچہ آج کل بندر نچانے کا رواج عام نہیں ہے لیکن اگر خدا اپنی بات کا سچا ہے تو تم امریکہ اور انگلستان میں ڈھلے ہوئے سونے اور چاندی کے بچھڑوں کی جس قدر چاہے پوجا کرو لیکن عذاب کا جو چکر تمہارے پاؤں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی ایک پینچر سہسرام کا شہر کئی لحاظ سے تاریخی حیثیت رکھتا ہے ایک تو یہاں شیرشاہ سوری کا مقبرہ ہے دوسرے یہاں آغا جانی کا بزار ہے اور تیسرے اسی شہر میں ایک بار رانو کی موٹر کار کے دو ٹائر پینچر ہو گئے تھے جس طرح شیرشاہ سوری کی عظمت آغا جانی کے بزار کے پسے منظر کے بغیر ادھولی رہ جاتی ہے اسی طرح رانو کی کار کے بغیر سہسرام کا شہر بھی اپنی تاریخی اہمیت کھو بیٹھا ہے آغا جانی کے بزار کا قصہ یوں ہے کسی زمانے میں اس مقام پر ایک قصبہ آباد تھا یہاں کے سردار کا لقب آغا تھا اس کی ایک بیٹی تھی جسے لوگ جانی کہتے تھے غالبا جانی اس کا نام نہ تھا بلکہ اس لفظ کی دل فریب شان محبوبیت سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی جس پر بہت سے لوگ دل و جان سے فریفتا تھے ان میں سے ایک فرید خان بھی تھا فرید خان خواب دیکھنے کا شوقین تھا خوبصورت خواب بھیانک خواب جنگ و جدال کے خواب ہندوستان کی بادشاہت کے خواب جانی کے خواب جانی کی آنکھوں جانی کے بالوں کے جانی کی مسکراہتوں کے دل فریب سپنے اور جب اس کے خوابوں کی تعبیر نکلی اور شیر شاہ نے ہندوستان کی بادشاہت کا تاج پہنا تو ایک تیز رفتار قاسد یہ پیغام لیا کہ جانی میرا انتظار کرنا میں بہت جلد اپنی ملکہ علم کے حضور میں آ رہا ہوں شیر شاہ بادشاہت کرتا رہا اور جانی انتظار انجام کار شیر شاہ پر ایک سنگلاخ تاریخی مقبرہ تعمیر ہو گیا اور جانی کے نام پر جانی بزار کی بنیاد پڑ گئی جہاں ہر روز اس شہید وفا کی یاد میں بیسیوں جانیاں بند سمر کر سولہ سنگار کر کے سو سو کینڈل پاور کے برکی کم کموں کے این نیچے کرسیاں سجا کر خیر یہ تو ایک دوسری کہانی ہے یہاں پر قصہ تو رانو کی موٹر کار کا تھا جسے پینچر بھی ہونا تھا تو سہسرام میں اب اگر وہ شیر شاہ کے مقبرے یا جانی کے بزار کی طرف جا نکلتی تو اسے کون روک سکتا تھا اگر وہ شیر شاہ کے مزار پر چلی جاتی تو شاید وہاں پر سوئی ہوئی خاک کی چٹکی میں ایک لمحہ بھر کے لیے آگ سی بھڑک اٹھتی اور اگر وہ جانی کے بزار کی طرف جا نکلتی تو خیر یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ وہ شیر شاہ کے مقبرے یا جانی کے بزار کی طرف جانے کی بجائے کچہریوں کی طرف چلیئے اس وقت عدالت کے سامنے چوری کا کوئی معمولی سا مقدمہ زیر سماعت تھا پندت کیسری ناتھ شرما بڑے جوش و خروش سے ایک گواہ پر جرخ فرما رہے تھے وہ مقامی عدالتوں کے سب سے زیادہ سربر آوردہ خرانٹ اور کوہنا مشک وکیل تھے جب وہ گواہ سے کوئی مفید مطلب کی بات کہلوا لیتے تھے تو بسدہ عدب و احترام جھوک کر چرب زبانی سے فرماتے تھے کہ علی جناب عدالت اس فکرے کو نوٹ کر لے لیکن ان کی بھینگی آنکھ جو مدعی مدعالہ گواہ اور مجسٹریٹ کو ایک ہی ترچھے زاویہ سے دیکھنے کی عادی تھی پکار پکار کر کہتی تھی کہ ارے و مجسٹریٹ کے بچے اس فکرے کو یاد رکھنا گواہ کی جرح پورے طور پر ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ عدالت نے اچانک مقدمے کی سماعت اگلی پیشی تک ملتوی کر دی پندت کیسرینات شرمانے لاکھ کہا کہ حضور ابھی صفائی کے دو گواہ اور بھی مجود ہیں جناب عالی وہ بڑی مشکل سے کلکتہ سے بلائے گئے ہیں سرکار والا وہ آج رات کی گاڑی سے واپس جانے پر مصر ہیں ان کی بھینگی آنکھ نے بھی اپنی مخصوص زبان میں بہت سے الٹے سیدھے وار کیے لیکن عدالت کا فیصلہ اٹل تھا ابھی عدالت نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ آج اس کی سرزمین پر سرخ ہاشیے کے سینڈنوں والے دو خوبصورت اور نازک پاؤں یوں مہوے خرام تھے جیسے کسی ستار پر دو ہنائی انگلیاں مدھر مدھر سور میں درباری کا علاپ بجا رہی ہوں کچہری کے آہاتے میں اچانک ایک مدھوچ سی شمیم بس گئی تھی اور سفید جارجٹ پر بڑے بڑے گلابی پھولنوں والی ایک ساری نے ساری فضاء کو گلنار کر دیا تھا چاروں طرف ایک سناٹا سا چھا گیا جیسے کمیشنر صاحب بہادر اچانک کسی ہنگامی معاینے پر نمودار ہو گئے ہوں عدالت کو ایک حسین مقدمے کے تخیل نے سرشار کر دیا تھا عبدالوہاب پیشکار کچھ عرصے کے لیے پان کی پیک نگلنا بھول گیا اور اس کے چند کطرے سمنے پڑی ہوئی تاظیراتیں ہند کی جلد پر ٹپک گئے جو اس نے نظر بچا کر کرتے کے دامن سے پونچ ڈالے پندت کیسری نات شرمہ نے بھی اپنی آنکھ کا زاویہ بدلا اور اس دھڑکتے ہوئی خاموشی میں ساری دنیا نے سنا کہ ایک موسیقار آواز کسی اردلی سے پوچھ رہی تھی کیا یہاں کسی کے پاس موٹر کار ہے یوں تو صحصرام کے مقدمہ بازوں وکیلوں مجسٹریٹوں کلرکوں اور چپراسیوں کو اکثر یہ خیال آیا ہوگا کہ دنیا میں موٹر کار بھی ایک نعمت ہے لیکن اس وقت انہیں یہ احساس نہایت شدت سے ستانے لگا اور نقابل تلافی گناہ ہے اس جن سے نایاب کے فقدان نے کچہری کے احاتے میں حیرانی اور پشمانی کا محول سا پیدا کر دیا اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ ایک زبردست احساس سے بے مائیگی سے آب آب ہونے لگا ہائے عجیب جنگلی شہر ہے یہ ارے بھائی اگر موٹر نہیں تو پینکچر لگانے کا سمان تو ہوگا کسی کے پاس ٹائر رینچ جیک ربر سلوشن وغیرہ وغیرہ رانو بات تو اور دلی سے کر رہی تھی لیکن ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ وہ خاص اسی سے مخاطب ہے اور ان کے پشمان چہرے زبان حال سے فریاد کر رہے تھے کہ میری جان یہ ایک موٹر ہی ہمارے بس کا روگ نہیں مرنہ تم کہو تو ہم آسمان سے تارے نوچ لیں چاند اتار کر تمہارے پاؤں پر لکھ دیں کالی گھٹاؤں کو تمہارے گیسوں سے لڑا دیں شیر شاہ سوری کا مقبرہ تمہاری ٹھوکر میں لاوچ ہیں جانی کا بزار تمہارے آگے پیچھے بسا دیں لیکن اے جان یہ موٹر کار کا جوتا ہمارے موہ پر نہ مارو ہم روز یا رانو جلدی میں تھی اس لئے وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں بلبلاتے ہوئے قسم ساتے ہوئے فریادی چہروں کی آواز نہ سن سکی اور نہ اس نے حسرت و یاس شرمندگی اور بے بسی کا وہ امتزاج دیکھا جو ایشر داس سائیکل ڈیلر کے موہ پر گرم گرم کولتار کی طرح تیہ بر تیہ بچھا جا رہا تھا وہ دن بر درجنوں مقدمہ بازوں منشنوں اور مختاروں کے سائیکلوں کے پینچر درست کیا کرتا تھا لیکن اے وائے کہ زندگی عزیز کے اس انمول لمحے اس کا سارا کمال بیکار بے سود رائے گاں تھا اگر خالی ربر کی بات ہوتی تو خیر وہ تو اپنی خال تک کھینچ لیتا لیکن اس کے پاس نہ کوئی بڑا رینچ تھا اور نہ ہی چیک چنانچہ اب وہ اپنی موڈرن سائیکل ورکشاپ کے سامنے ایک بے یارو مددگار اباہج کی طرح کھڑا تھا جس کا مالو مطا اس کے سامنے لوٹا جا رہا ہو اب قسمت سے یہاں آگئی ہو تو اپنا نور پھیلاتی جاؤ تمہارے نور میں تو کوئی کمی نہ ہوگی لیکن یہ زندگیاں غیر فانی ہو جائیں گی یہ گھر آباد ہو جائیں گے آنے والی نسلیں تمہارے گیت بھی اسی شوک اسی سوز اسی حسرت سے گائیں گے جس طرح اب جانی کے قصے گائے جاتے ہیں کوئی ہوتل کوئی ڈاک منگلہ کوئی ریسٹ ہاؤس ہائے یہ بھی کیا مجبوری ہے اس نگوڑی کار کو بھی اسی جنگل میں پینکچر ہونا تھا پھر ایک بھی نہیں بیک وقت دو ٹائل پینکچر ہو گئے ہیں شاید ایک ٹیوب بلکل ہی پھٹ گئی ہو اب اس اجار بیابان میں نئی ٹیوب کہاں سے ملے گی بھلا ہائے دن بھی ڈھلتا جا رہا ہے بنارس یہاں سے کوئی پچاس ساٹھ میل ہی تو ہوگا اگر یہ کمبخت کار پینکچر نہ ہوتی تو اب تک وہاں پہنچ بھی گئی ہوتی بنارس پہنچ کر اس کو ابھی کتنے کام کرنے تھے کیا یہاں پر رات گزارنے کے لیے کوئی اچھا ہوتل ہے ارے ہوتل میری جان تجھے ہوتل کی کیا حاجت یہ دل دیکھو یہ سینہ دیکھو یہ آنکھیں دیکھو یہ سارے پٹ تمہارے ہی لیے وہاں ہیں آؤ یہ کاشانے تمہارے ہی منتظر تھے اب تم کہاں جاؤگی یہ سب تمہارے ہی گھر ہیں وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے ہائے نہیں میں کسی کے پاس نہیں ٹھائرنا چاہتی کیا یہاں کوئی ڈاک منگلہ بھی نہیں کوئی ریسٹ ہاؤس سہ سلام کی کچہری کے آہاتے میں جتنے دل دھڑک رہے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ ہوتل یا ڈاک منگلہ یا ریسٹ ہاؤس کا رتبہ حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کرنے لگے اور ان کے کوار بے قراری سے بار بار کھلتے تھے اور دامن پھلا پھلا کر فریاد کرتے تھے کہ آؤ گھڑی دو گھڑی کے لیے ان ویرانوں کو عباد کرتی جاؤ اگر یہ لا جواب ساتھ بیٹ گئی تو کون جانتا ہے کہ پھر دوبارہ واپس آئے یا نہ آئے اگر تم یوں ہی چلی گئی تو یہ تاریکی جو تمہارے بات پھیلے گی کبھی دور نہ ہو سکے گی خاک رانو جھلاس ہی گئی کیا نام اس شہر کا سہ سرام کا ذرہ ذرہ پکارنے لگا کہ ہمیں سہ سرام کہتے ہیں پہلے ہمارا نام سہ سرام تھا بادشاہوں کے آرام فرمانے کی جگہ وہ دیکھو سامنے جو ایک سنگلاخ مارت نظر آ رہی ہے وہ ایک مقبرہ ہے ایک بادشاہ کا مقبرہ ہماری آغوش میں آج بھی ایک جلیل القدر بادشاہ مہوے استراحت ہے لیکن یہ قدر ناشناس لوگ پھر بھی ہمیں سہ سرام ہی کہہ جاتے ہیں جاہل پاگل احسان فراموش دیکھو تو سہی تمہاری کار کے پینچر تک نہیں جوڑ سکتے گموار نالائک نکمے اس روز موٹر سائیکل کو بار بار اچانک دھکے لگتے تھے اسرافیل رہ رہ کر اپنا سور پھونکتا تھا جیسے پہاڑ ٹکرا گئے تھے زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مل گئے تھے اور اس نفسہ نفسی کے عالم میں رانوں کے مرمری بازو میری کائنات پر ایک مرغولہ نور کی طرح عویزہ ہو رہے تھے لیکن پھر وہ بگڑنے لگی وہ سیلی ناغنوں کی طرح بل کھاتی ہوئی تیریاں اس کی پشانی پر یوں تل ملانے لگیں جیسے برفانی بادلوں کے آنچل میں بجلیاں تڑپ رہی ہوں جیسے مرمر کی سیلوں پر چاندی کے تار سمواب کی طرح جھل ملا رہے ہوں غصے میں بھی کیا کیف ہوتا ہے کیا نشہ ہوتا ہے کیسی رہنائی چنانچہ اگر اس روز قدم قدم پر ٹھوکروں اور ہچکولوں نے ہمارا استقبال کیا تو اس میں نہ میرا قصور تھا اور نہ موٹر سیکل کا نہ سڑک کا بلکہ ساری کائنات اس شہابی غبار کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی جو غصے کی تمازت میں رانوں کے گالوں پر کوسے قضاہ کی طرح چھایا جاتا تھا اور بخدا وہ کیا ہی لا جواب لا فانی انمول لمحہ تھا جب اس کے ڈرائیور نے قطعی طور پر کہہ دیا کہ میم صاحب پینکچر لگانے کا سمان نہیں مل سکا جب تک یہ سمان نہ ملے گاڑی بیکار ہے رانوں کی کار سڑک کے کنارے اس خاموش گائے کی طرح کھڑی تھی جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو اور بیس بیس کوس کسی سلوتری کا ہسپتال ملنا محال ہو ڈرائیور کا فیصلہ سن کر رانوں کے گالوں کا شہابی غبار آتش فشان کی طرح لاوے سے اگلنے لگا اس کی آنکھوں میں جوالہ مکھی کے شولے سے بھڑکنے لگے اور اس کے نازک پاؤں سہ سرام کی اس خوش نصیب سرزمین کو غصے سے یوں پیٹنے لگے جیسے فرید خان ہندوستان کا تخت پانے کے خواب بن بن کر بے چینی سے ادھر سے ادھر پاؤں مارتا تھا اور جیسے جانی انتظار کی گھڑیوں میں بے بس پریشان مجبور اڑیاں لگرتی تھی آج شام تک رانوں کا کلکتہ پہنچنا کس قدر لازمی تھا اس کا احساس نہ ڈرائور کو تھا نہ موٹر کار کو جو ایک پاہج گائی کی طرح سڑک کے کنارے دم توڑے پڑی تھی حالانکہ یہ اشد ضروری تھا کہ وہ شام تک کلکتے پہنچ جائے کیونکہ آج رات جشن ازادی کی رات تھی اور رات کے این بانہ بجے جب ازادی کی دیوی آکاش سے اتر کر اس دھرتی پر آئے گی اس وقت گرینڈ ہوتل کا بال روم اپنے پورے جوبن کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا یوں تو گرینڈ ہوتل کا بال روم ہر شب شب رات مناتا ہے لیکن ازادی کی رات بھی کوئی روز روز آتی ہے اگر رانو نے یہ ذریع موقع کھو دیا تو نجانے سے جشن دوبارہ منانے کے لئے کتنے سو کتنے ہزار برس انتظار کرنا پڑے اور پھر ہربنس نے اسے اس موقع پر خاص طور پر مدعو کیا تھا ہربنس اس کا منگیتر تھا بڑا البیلہ خوش باش خوش دل جوان تھا اور ناچتا بھی کیا خوب تھا خصوصا آج کی رات جب گرینڈ ہوتل کا آرکسٹرا نئی نئی سلیلی دھونے بجائے گا جب بال روم کی فضاء میں عطر اور لیونڈر شیمپین کہکہے اور خوبصورت نازو کندام سیمی اجسام ایک تیز و تند خمار کی طرح چھا جائیں گے جب رات کے بارہ بجے ہزاروں سال کے انتظار کے بعد ازادی کی دیوی وسکی جن شہری کے گلاسوں کی خوشنما جھنکار کے ساتھ زمین پر اترے گی تو ہربنس کے رنبا میں کیا کیا ترنگ نہ ناچے گی اس کے سبق قدم رکسگاہ کے شفاف اور لچکیلے فرش پر یوں پڑھیں گے جیسے کسی جھیل کی لہروں میں کمل کے پھول تیرتے پھر رہے ہوں اور اس کے گرستہ بے قرار بازو رانوں کو ایک شولہ بے قرار کی طرح اپنی لپیٹ میں لیے ناچ گھر کے جھمگٹے میں یوں رکسہ ہوں گے جیسے دیا سلائی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں چابک دستی سے تیز تیز گھمایا جائے اور اسے آگ نہ لگنے پائے لیکن تقدیر کا نوشتہ کس نے مٹایا ہے اور کون مٹائے گا این اس وقت جب کلکتے میں ہربنس اپنے ڈینر سوٹ کے کالر میں لگانے کے لیے سفید گلاب کے ایک بڑے سے پھول میں پر لائن پیرس کا اتر پیشن سوئیوں سے چھو چھو کر بسا رہا تھا رانو گرینڈ ٹرنک روڈ پر ایک خیراتی سرائے کی طرح بسے ہوئے چھوٹے سے شہر سہسلام میں سب ڈویجنل میجسٹریٹ کے چھوٹے سے تاریخ سے بنگلے میں ایک نقابل بیان بے کسی بیزاری اور میوسی کے علم میں اپنا سمان اتروا رہی تھی لیکن اس مہمان کی آمد پر صدیوں سے سویا ہوا بنگلہ انگڑائی سی لے کر بیدار ہو گیا اس کی اونگتی ہوئی بے جان دیواروں میں زندگی کے آثار لہرانے لگے جمع ہوئی کھڑکیاں اور فرسودہ دریچے نوزیدہ کلیوں کی طرح کھلنے لگے تاریخ چھتوں پر جیسے چاند اور تارے تلو ہو گئے اور جب رانو نے اپنے لاجواب ہاتھوں سے ڈرائنگ روم کی کرسیوں اور میزوں پر بکھری ہوئی کتابوں کو علماری میں رکھ کر سوفے کا روخ قدرے بدل کے رکھا تو اس بھولے بسرے پریشان حال کمرے میں نشات اور شالہ مار کی گل پوش روشیں آراستہ ہو گئیں اور پھر آج کی تاریخی رات کلکتہ نہ پہنچ سکنے کا غم غلط کرنے کے لیے رانو نے اپنی پکنک باکس سے جن، ریم اور وزکی نکال کر چند تیز انابی رنگ کے کوکٹیل بنا کے نوش جان فرمائے ان کا خمار گلابی دوروں کی صورت میں اس کی غزالی آنکھوں میں چھلک آیا اور اس کے گالوں پر آتش بازی کی مہتابیاں انار چھوٹنے لگی آدھی رات کے قریب جب ہم شیر شاہ کے مقبرے کی چھت پر جاگ کر بیٹھ گئے تاکہ صحیح سلام کے گلی کوچوں میں ازادی کا نفوذ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو اس وقت وہ ویلان مقبرہ گرینڈ ہوتل کے بال روم سے زیادہ منور اور بارونک محسوس ہونے لگا اور اس کے سناٹے میں ایک عجیب سماوی سا آرکسٹرہ بجھنے لگا صحیح سلام کی سرزمین پر ایک نئے شیر شاہ نے جنم لیا جس پر تاریخ کبھی کوئی یادگار مظاہر تعمیر نہ کر سکے گی ایک نئی جانی نے ظلمت شب کو اپنے گیسوئے انبرین سے تابانی عطا فرمائی لیکن اس کے نام پر غالبا کوئی بازار قائم نہیں ہوا گھڑی کی سوئی بانہ بجنے سے کچھ منٹ ادھر دھیمے دھیمے لرز رہی تھی جیسے کسی حسینہ کے دہکتوے ہونٹ انکار اور اقرار کے مابین تھر تھرہ رہے ہوں شیر شاہ سوری کے مقبرے کے گرد جو طالاب ہے اس کی سیڑیوں پر بہت سے بچے خوشی اور جور سے کلکاریاں مارتے ہوئے انار، مہتابیاں، چھچوندریں اور پٹاخے جمع کر رہے تھے اور انہیں طلاب کے گرد اس خوبی اور کوشش سے سجا رہے تھے جس طرح رانو نے میرے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے پیچیدہ کاکلوں کو آراستہ کیا تھا کلکتہ گرینڈ ہوتل میں بال روم اپنے جوبن پر تھا ہر برنس رانو کی آمد سے مایوس ہو کر مس پرمیلہ کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیے ازادی کا لکس ناچ رہا تھا ڈارلنگ، مجھے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ ہامے رکھو رانی اپنی مخمور موسیقار آواز میں کہہ رہی تھی گارڈ، میں اس مقدس رات کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی بائی گارڈ، میں وفور جذبات سے مر جاؤں گی ازادی کے انتظار میں رانو بھی ان بچوں کی طرح بے خود اور بے قرار ہو رہی تھی ایک بچہ دھڑام سے فسل کر سنگلاخ فرش پر گر پڑا اس کے ہاتھ کا نار ٹراخ سے پھٹ گیا اس کا چہرہ گرم گرم دھومے کے غبار میں لپٹ گیا اس کی آنکھیں جھلس کر مند گئیں اب وہ اپنی آنکھوں سے اس دیوی کی شانے نزول نہ دیکھ سکے گا جس کا استقبال کرنے کے لیے اس نے اپنی توتلی زبان سے ان کلاب زندہ باد کے نارے لگانا سکھے تھے آسمان پر ایک تارہ ٹوٹا اور دور تک ایک خط نور کھینچتا وہ غائب ہو گیا جانی کے بازار میں تبلے پر زور کی تھاپ پڑی گھنگرو ناچے شیر شاہ کے مقبرے کے سنگلاخ پتھر سنگے مرمر بن گئے چھت کے اندھیرے میں ایک شما فروزہ بھڑکی ازادی کی دیوی سوا نزے پر اتر آئی تھی اور میرے کانوں میں ایک نازک سی مترنم سی آواز کہہ رہی تھی چوکلٹ سر میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ہلکے نیلے فراک والی ائر ہوسٹس بسکٹوں چوکلٹوں چوسنے والی مٹھائیوں کی ٹرے لیے میرے سیٹ پر جھکی ہوئی تھی اس کے احمر بالوں کی ایک لٹ ٹرے پر بے پروائی سے لہر آ رہی تھی اور اس سے یاسمین کے سنٹ کی ہلکی ہلکی سی شمیم یوں آ رہی تھی جیسے پھولوں کی کنچ سے تھنڈی تھنڈی نسیم کے جھونکے چھند رہے ہوں بی او اے سی کا تیارہ بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر اپنے چار انجنوں کی طاقت سے پوری رفتار پر پرواز کر رہا تھا راوی گزر چکی تھی اور اس کے رومان بھی اب ہم دریائے سندھ کے پاس پرواز کر رہے تھے جس پر فقت سکھر براج ہی تعمیر ہو سکتے ہیں اور گنگا اور جمنا اور سون ہگلی کے مرغزار بہت پیچھے رہ گئے تھے جہاں کہ سنم خانوں میں لانو ازل تک راج کرے گی لیکن ازادی کی دیوی اب کبھی دھرتی پر نہ اترے گی سہسرام کی سڑک پر کسی کار کو پینکچر نہ ہوں گے شیر شاہ کا مقبرہ اب پھر عباد نہ ہوگا اس کے سنگلاخ پتھر مرمر نہ بن سکیں گے اس کی چھت پر کوئی شمہ فروزہ نہ بھڑکے گی سرود رفتہ باز آئید کہ نہ آئید آپ بیٹی میرا اپنا کوئی نام نہیں لیکن مجھے ہر روز سینکڑوں نام عطا ہوتے ہیں میرا کوئی گھر نہیں لیکن مجھے آلی شان محلوں سے لے کر غلیز سے غلیز جھومپڑیوں میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے مجھ میں غیرت اور خودداری ہے لیکن ہمیشہ ہر قسم کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح نچایا جاتا ہوں مجھے شہرت سے شدید نفرت ہے لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مجھے کساب کی دکان پر لٹکے ہوئے گوشت کی طرح بر سر عام ننگا نہ کیا جاتا ہو آخر انسان ہوں اپنے بھائیوں کی طرح مرنے کی تمنہ بھی رکھتا ہوں لیکن کوئی آخری بار کتئی طور پر مرنے نہیں دیتا رونا چاہوں تو ہنسنا پڑتا ہے ہنسوں تو رونا لازم خدا کی ساری خدائی میں مجھ سا مظلوم کوئی دوسرا نہیں ہے ایک انار اور سو بیمار والا مقولہ میرے سامنے ہیچ ہے میری حالت اس سے بھی خستا ہے ایک ناک ہے اور ہزاروں نکیلیں جس طرف جھٹکا لگے بے اختیار کھنچا چلا جاتا ہوں نظر آنے کو تو بہت کچھ ہوں لیکن میری حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اردو افسانے کا ایک کردار ہوں افسانہ نگاہ رات دن میری تلاش میں سرگردان لہتے ہیں اور جب ایک دفعہ ان کے ہاتھ آ جاؤں تو خدا کی پناہ نجات ملنا مخال ہے بحروپیوں کی طرح میرا رنگ روغن ناک نقشہ بدل بدل کر مجھے جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی تفصیل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ خود ایک افسانہ بنجے صبح و شام گلی کچوں کی خاک چھاننے بھیجا جاتا ہوں اس حیرہ پھیری میں بہت سی جگہ جوتے کھاتا ہوں لیکن اس کا ذکر کسی کہانی میں نہیں ہوتا راہ چلتی عورتوں کو گھورتا ہوں ریشمی برکوں کا تاقب کرتا ہوں جلسوں اور جلوسوں قبرستانوں کارخانوں شہروں دہاتوں دفتروں مسجدوں اور چور بزاروں کا مستقل تواف کرتا ہوں لیکن جو دیکھتا ہوں وہ زبان پر نہیں لا سکتا کیونکہ زبان میرے اختیار میں نہیں بلکہ افسانہ نگار کے قابو میں ہے البتہ اگر اس گھوما گھومی میں کسی بھی ایک خوبصورت عورت کا دوبٹہ ہاتھ میں آجائے تو گالیاں افسانہ نمیز کو نہیں مجھے پڑتی ہیں کسی کا ناک یا گردن پکڑ بیٹھوں تو فوجداری کا خطرہ افسانہ نگار کو نہیں مجھے لاحق ہوتا ہے کہیں کسی کی ریش مبارک پر ہاتھ پڑ جائے تو کفر کا فتوہ بھی میرے ہی سر دائیں طرف بھٹک نکلوں تو لجوت پسند بائیں طرف جھکوں تو ترقی پسند دو چار ہفتے حجامت نہ بناوں تو کیمونسٹ دھوبی کے دھلے کپڑے پہنوں سرمایہ دار افسانہ نگار تو فقط افسانہ نگار ہی رہتا ہے اس کھینچہ تینی میں میری تکابوٹی ہو جاتی ہے پچھلے دنوں جب ہندوستان اور پاکستان پر ازادی کا نزول ہوا تو میرے دل میں بڑے بڑے ارمانوں نے سر اٹھایا کہ شاید یہ انقلاب عظیم مجھے ایک ایسی زندگی جوید عطا فرمائے گا جس کے سامنے انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے ہیرو بھی مانت پڑ جائیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوا کیا اردو کے افسانہ نگاروں نے مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور پکڑ پکڑ کر کبھی ہندووں سے زندہ آگ میں جلوایا کبھی سکھوں کی گربانوں سے کٹوایا کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں زباہ کرایا کبھی پنجاب کی لیلوں میں قتل ہوا کبھی کلکتے کے بزاروں میں مارا گیا اور جب اس خون کی ہولی سے افسانہ نگاروں کا جیپ پوری طرح بھار گیا تو انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ کر بال نوچ کر حال سے بے حال کر کے مہاجر کا جامعہ پہنا دیا اور آج تا کسی چکر میں مارا مارا پھر رہا ہوں نجات کا کوئی راستہ نہیں آتا کیونکہ افسانہ نگاروں نے مجھے اس طوفان میں دھکیل تو دیا لیکن اب باہر نکالنے سے قاسر ہیں میں اپنی اس نئی زندگی کے بے پایاں سمندر میں کبھی ڈوبتا ہوں کبھی اُبھرتا ہوں اور میرے آقا نامدار افسانہ نگار بے دستو پا ساحل پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں سچ پوچھئے تو یہ مہاجر زندگی بھی بڑی قراری زندگی ہے جس کو ایک روز اس کی لق پڑ گئی وہ بس ہمیشہ کے لیے اسی زندگی کا حلقہ بگوش ہو کے رہ گیا استاد زوک کے قول کے مطابق چھٹتی نہیں ہے مو سے یہ کافر لگی ہوئی یہ اسی نشے کی کشش ہے کہ جن حضرات کو ہجرت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی جوک در جوک مہاجرین کے زملے میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہیں چنانچہ اب خدا کے فضل و کرم سے یہ حالت ہے کہ اصلی مہاجرین کے مقابلے میں ان حضرات کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو محض تبرکن اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کر رہے ہیں خیر یہ ایک دوسرا قصہ ہے دراصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مہاجر لڑکی کے متعلق ہے آپ ضرور ناک بھون چڑھائیں گے کہ یہ کیا بہودہ بکواس ہے مہاجر لڑکیوں کے قصے تو ہم روز سنتے ہیں اب یہ مضمون بند ہونا چاہیے بندہ برور آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر دراصل مجھ سے چوک ہوئی میرا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مہاجر لڑکی کے متعلق ہی نہیں بلکہ اس میں دین و ایمان کی بھی بہت سی لا جواب باتیں ہیں کچھ عجب نہیں کہ آپ مذہب کے نام پر بھی چین بچین ہوں اگر ایسی بات ہے تو بے شک آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور آپ میری کہانی کو ادھورہ چھوڑ کر بڑے شوک سے اپنی منزلیں مقصود کی راہ لے سکتے ہیں جن لوگوں کے ایمان سلامت ہیں اور جن کے دنوں سے ابھی تک مہاجر لڑکیوں کی یاد فرموش نہیں ہوئی ان کے لیے اس قصے میں بڑے سواب اور بڑی ہی حکمت کی نشانیاں ہیں ایک روز کا ذکر ہے کہ گاندی گارڈن میں مزے سے گھاس پر لٹا ہوا اونگ رہا تھا ہاتھ میں ایک اخبار تھا جس میں ایک نئی مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی اپیل تھی ساتھ ہی ایک ہوتر کا اشتہار تھا کہ آج کی رات ساری آمدنی اس مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دی جائے یوں بھی آج کل میری گزر ہوتلوں میں ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شاملہ ہار رہا تو مروں گا بھی ضرور ہسپتال جا کر خیر اس کارے سواب میں حصہ لینے کے لیے اس شام سیدھا اشتہار والے ہوتل پہنچا وہاں شراب، ڈینر اور ڈانس کا معقول انتظام تھا اور مینجر صاحب کے کاؤنٹر پر ایک نورانی چہرے والے بالیش بزرگ بھی موجود تھے تاکہ حساب کتاب پر کڑی نگا رکھیں شام کی کاروائی قرآن خانی کی جگہ شیمپین سے شروع ہی میں نے جی بھر کے شراب پی ڈینر کھایا اور ناچ دیکھا جس میں ایک فرانسیسی رکاسہ اپنے جسم اور لباس کی آنکھ مچولی کا بڑا کمال دکھا رہی تھی کوئی آدھی رات کے قریب جب میں ہوتل سے باہر نکلا تو ہم خرمہ اور ہم سواب کے احساس سے میرا دل شاد اور روح منور تھی یہ بھی ازادی کی برکت ہے کہ پہلے شراب نوشی پر کفر کا فتوہ لگنے کا احتمال تھا لیکن اب اس لال پری کے اشاروں پر مسجد کے منار بلاند ہوتے ہیں اور سینوں میں ایمان کی شمہ فروزہ روشن ہوتی ہے قریب تھا کہ میں احساس تشکر سے اللہ حمیہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا لاؤں کہ جھکا یک سڑک کے این درمیان ایک لکشہ والے نے مجھے تھام لیا اور میرے قدموں کی شدید لڑکراہت دیکھ کر مجھے اپنے لکشے میں بیٹھنے کی دعوت دی لکشہ والے کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ ہر روز آدھی آدھی رات کے وقت خلق خدا کی خدمت کرنے کا آدھی ہے اور خاص طور پر اسے ان حضرات کی نگے داشت کا خاص ملکہ ہے جو عموماً اس ہوتل میں تعمیر مساجد کے سلسلے میں حاضر ہوا کرتے ہیں چنانچہ لکشہ پر بیٹھتے ہی موقع و محل کی رائت سے اس نے روحانیت کا ذکر چھیڑ دیا خدا نہ خاستہ یہ بات نہیں کہ اس نے کسی وظیفہ یا درود یا کلمہ کا ورد شروع کیا ملکہ حقیقت میں اس نے مہاجر چھوکریوں کے قصے چھیڑ دیے جو پانچ روپے سے لے کر پچاس روپے تک فوراں دستیاب ہو سکتی تھی یہ بھی افثانہ نگانوں کی صحبت کا فیض ہے کہ میں عورت ذات کو روحانیت کا جہور سمجھتا ہوں کہ جس کے بغیر بجز موت اور کوئی زندگی ممکن نہیں ہے سیٹھ رکشہ والے نے مجھے بشارت دی اگر تم بیس روپے صرف کرو تو تمہیں ابھی جنت کی سیر گرا لاؤں میں نے اس دعوت خیز کو بخوشی قبول کر لیا ہوتل میں تمیر مسجد کے نام پر ڈینر کھا کے شراب پی کے اور روح کو گرمانے والے ناچ دیکھ کر میں نے اپنا نام جنت کے خلیداروں میں لکھوا ہی دیا تھا اب اگر صرف بیس روپے مزید صرف کر کے رہی سے ہی منزل بھی تیہ ہو سکتی ہے تو چشم مار روشن دل ما شاد چنانچہ میں نے رکشہ والے کو پانچ روپے انام کا مجدہ بھی سنایا تاکہ وہ اس کار خیر کی تکمیل میں کوئی تاخیر نہ کرے ان پانچ روپوں نے جادو کا اثر دکھایا اور رکشہ راہ گیروں سے الچتی موٹروں سے بچتی بچاتی سرپٹ بھاگنے لگی پہلے سڑک کے دونوں جانب بڑی بڑی مارتیں تھیں پھر تنگ گلیوں میں ٹاٹ اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھوم پڑے ایک مقام پر ایک مسجد بھی نظر آئی مگر مجھے خیال آیا کہ لگے ہاتھوں وضو بھی کرتا چلوں لیکن رکشہ والا نے مجھے اس نیک رادے سے باز رکھا سیٹ رکشہ والا تلخی سے ہنس کر بولا معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت پی گئے ہو اگر کسی نے تم کو اس حالت میں مسجد میں پکڑ لیا تو مارے جوتیوں کے کھوپڑی گنجی ہو جائے گی مجھے اس بات پر بہت غصہ آنا چاہیے تھا لیکن نہ آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بچارہ رکشہ والا محض نواقف اور نادان ہے اسے کیا خبر کہ بہت جلد اس شہر میں ایک آلی شان مسجد تعمیر ہونے والی ہے جس کی بہت اینٹوں پر میرا نام بھی لکھا ہوا ہوگا خیر تاریکی غلازت اور بدبو کے لا متناہی سلسلے میں چلتے چلتے ہم ایک جگہ جھومپڑیوں کی دو رویہ کتاروں کے درمیان رک گئے یہاں جنت کے بہت سے اور متلاشیوں کی لکشائیں گھوڑا گاڑیاں موٹریں اور ٹیکسیاں بھی کینور لگائے کھڑی تھی میرا خزرے راہ پانچ روپے کے انعام کی گرمی سے بھی بہت پھرتی میں تھا وہ کھٹ سے بہشت کے ایک دروازے میں داخل ہوا اور ایک دوسرے دروازے سے ایک خور کو برامت کر کے لے آیا مجھے افسوس ہے کہ افسانہ نگالوں کے فیضانے صحبت سے میری زبان بگڑ چکی ہے اور میں استعاروں اور تشبیہوں کے بغیر اپنا مفہوم ادا نہیں کر سکتا دراصل میرا مطلب یہ ہے کہ لکشہ والا ایک جھومپنے میں گیا اور وہاں سے اپنے ساتھ ایک لڑکی لے آیا اندھیلے کی وجہ سے میں اس کی صورت کا جائزہ تو نہ لے سکا لیکن جب وہ لکشہ میں میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تو میری چھٹی حص نے بے ساختہ گواہی دی کہ اگر فردوس بروے زمین است ہمیں است تو ہمیں است لکشہ والا اب مزے میں تھا جھومپنے سوائے خوشبودار پان کھا کے نکلا تھا مو میں بیڑی تھی اور وہ سیٹیاں بجاتا گاتا اور اکہ دکہ راہگینوں پر پان کی پیک تھوکتا تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا کلفٹن بیچ کے ایک طریق حصے میں پہنچ کر وہ رک گیا اور رکشہ ہمارے سپورت کر کے کچھ دور پڑے ریت پر مو کے بر لیٹ کر سو گیا میں نے اپنے ساتھی سے اس کا نام پوچھ کر گفتگو کی ابتدا کی راحت بیگم اس نے جواب دیا گھر کہاں ہے امانت پور یہاں کیسے پہنچ گئی ہو میں نے پوچھا اس سوال پر وہ حیران سی ہوئی اور میری طرف یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے یہ سوال پوچھ کر کوئی عجیب و غریب اہمکانہ حرکت کی ہو لیکن مجھے بھی افثانہ نگانوں کی ٹریننگ حاصل تھی اس لئے میں نے اپنا سوال پھر دہر آیا صاحب اس نے کہا وہاں کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھلا نہ جان کا خیال نہ مال کا خیال نہ عزت و عبرو کا بچاؤ توبہ اس سے تو موت ہی اچھی بہت خوب میں نے چھیڑا یہاں پر تو بڑی عزت و عبرو کے دن گزار رہی ہو یہاں کی دوسری بات ہے صاحب اس نے سادگی سے جواب دیا آخر یہاں پر اپنا دین تو سلامت ہے اس بات پر میری روح پھڑک اٹھی اور میں نے دل ہی دل میں خدایز الجلال کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے آج شام مجھے تعمیر مسجد میں ہاتھ بٹانے کی سعادت عطا فرمائی اسلام کا بول بالا ہو دین سلامت ہے تو سب کچھ ہے دین ہی ایک دولت ہے جسے زوال نہیں ایک طرف سمندر کی لہروں کی آہو بقا تھی دوسری طرف ریت پر رکشہ والا زور زور سے خراتے لے رہا تھا اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی صاحب میری چھوٹی پہن اور ماں ابھی تک امانت پور زلہ مرادباد میں ہیں جب میرے پاس دو سو روپے جمع ہو جائیں گے تو میں انہیں بھی اس دوزک سے نکال لاؤں گی میں نے اب تک ایک سو چالیس روپے بچا رکھے ہیں اگر اللہ تعالی نے چاہا اور اس طرح کی چار راتیں اور لگ گئیں تو صاحب دو سو روپے ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر دیا کہ آج میں اسے بیس کی جگہ پورے ساٹھ روپے دے دوں گا وہ بھی کیا یاد کرے گی کہ کسی مسلمان سے پہلا پڑا تھا آخر انسان کے مدد کرنا بھی تو مسجد کی تعمیر سے کچھ کم درجے کا سواب نہیں شاید اس کا درجہ تعمیر مسجد سے بھی کچھ بلند ہو میں بھی اسی حساب کتاب میں الجہ ہوا تھا کہ یکا یک دو شریف آدمی بیچ میں نمودار ہوئے اور بڑی مستعدی سے ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے پہلے انہوں نے رکشہ والے کو زور سے جھنجوڑا اور پھر ہم دونوں کے خاندانوں کی کئی پوچھتوں کے متعلق اپنی وسیع معلومات کے ظہار فرمانے لگے اس تمہید کے بعد انہوں نے ہمیں باری باری گھسیٹ کر رکشہ سے باہر نکالا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری تلاشی لی میری پتلون کی جیب میں ایک بٹوا تھا جس میں وہ ساٹھ روپے بھی تھے جنہیں میں نے ابھی ابھی ایک نیک کام میں لگانے کا ارادہ کیا تھا لڑکی کی چولی سے وہ پورٹلی برامد ہوئی جس میں اس نے ایک سو چالیس روپے بچا بچا کر رکھے تھے ایک شریف آدمی نے بٹوے کو اور دوسرے شریف آدمی نے پورٹلی کو اپنی اپنی جیب میں ڈال لیا پھر انہوں نے ٹھوکر مار کر رکشہ والے کو جگایا وہ آنکھیں ملتا ہوا خموشی سے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا میرا خیال تھا کہ اب یہ لوگ ہمیں سیدھا تھانے لے جائیں گے میں تھانے یا کچہری یا جیل سے مطلقا نہیں گھبراتا کیونکہ انگلیزی راج میں افسانہ نگار مجھے ان مقامات پر بھیجنے کے بہت شکین تھے لیکن صد حیف کہ ان شریف آدمیوں نے میری طرف آنکھ تک اٹھا کر نہ دیکھا کیونکہ اب وہ رکشہ والے کی جیب سے پانچ روپے کا نوٹ برامد کرنے میں مصروف تھے اس عمل کے بعد وہ دونوں راحت بیگم کو گود میں لے کر رکشے میں بیٹھ گئے اور رکشہ ادموہ سامب کی طرح آہستہ آہستہ ریت پر لنگنے لگی اور پھر کلفٹن بیچ کے ایک اور ویران حصے کے اندھیرے نے اسے نگل لیا اور آئیشہ آگئی کھوکھرا پار کے ایک مقام پر سرحد عبور کرتے ہوئے ہندوستانی کسٹم چوکی والوں نے عبدالکریم اور اس کی بیوی کو تو جانے دیا لیکن ان کی تین چیزوں کو مزید تحقیق کے لیے اپنے پاس رکھ لیا یہ تین چیزیں سنگر سوئنگ مشین ہرکولیس کا بائسیکل اور عبدالکریم کی جماع سال بیٹی آئیشہ پر مشتمل تھی دو دن اور ایک رات کی منت اور سماجت کے بعد باہزار دکت جب یہ چیزیں واپس ملی تو سلائے مشین کے کئی کل پرزے غائب تھے بائسیکل کی گدی ٹائر اور ٹیوبیں ندار تھیں اور آئیشہ خیر یہ بھی غنیمت تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو سلائے مشین کے کل پرزے بھی نیڈلوا لیے جائیں گے بائسیکل کی گدی ٹائر اور ٹیوبیں بھی اور آ جائیں گی اور آئیشہ آئیشہ کا بھی اللہ مالک ہے عبدالکریم کو جو ایمان غیب کی پروسرار طاقتوں پر تھا اس میں آج معمول سے بہت زیادہ کشف کی کیفیت جھلک رہی تھی جب وہ لیلوے سٹیشن پر پہنچے تو مقامی والنٹیروں نے انہیں گوشت کے سالن کا ایک پیالہ اور چار تازہ تازہ نان کھانے کو دیئے سفید سفید نرم نرم سندھے سندھے نان دیکھ کر عبدالکریم نے اپنی بیوی کی ران پر چوری سے چٹکی بھری اور سرگوشی میں کہا میں نے کہا آئیشہ کی ماں دیکھتی ہو کیا خالص اور قرار نان ہے اس سالی بمبئی میں کیا پڑا تھا چار برسے ستھر آٹے کی صورت کو ترس گئے تھے واہ کیا مکھن کے پیڑے پیدا کیے ہیں میرے مولا نے جب وہ گاڑی کے ڈبے میں سوار ہوئے تو کچھ مسافر اپنے جان پہچان لوگوں کے ساتھ علیک سلیک میں مشغول تھے اسلام علیکم وعلیکم السلام اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکریم نے پھر اپنی بیوی کو جھنجھوڑا آئیشہ کی ماں سنتی ہو کیا دوم دھڑکے کے ساتھ دعا سلام ہو رہی ہے واہ اسلام کی تو شان ہی اور ہے سالی بمبئی میں تو بندے ماترم بندے ماترم سنتے کان پک گئے تھے خدا کی قسم آج تو میرا سینہ بھی جاری ہو رہا ہے واہ کیا بات ہے میرے مولا کی اور عبدالکریم نے اپنے اغل بغل بیٹھے ہو مسافروں کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ملانا اور گونج گونج کر اسلام علیکم کہنا شروع کر دیا اگر اس کی بیوی سے پکڑ کر واپس نہ بٹھا لیتی تو نہ جانے وہ کب تک اس کاروائی میں لگا رہتا جب گاڑی چلی تو عبدالکریم نے بڑے انہماک کے ساتھ اس کے پہیوں کی گرگراہت کو سنا باہر تار کے کھمبوں سے حساب لگا کر ٹرین کی رفتار کا جائزہ لیا واہ اس نے اپنی بیوی کو پھر جھنجوڑا توفان میل کیا چیز ہے اس کے سمنے مزہ آ گیا گاڑی میں بیٹھ کر عائشہ کی ماں تم بھی اپنی تسبیح نکال لو اور کھلن کھلہ اتمنان سے بیٹھ کر اللہ کا نام لو کیا مجال ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کر تمہاری گردن کاٹ لے ایک سٹیشن کے بعد دوسرا سٹیشن آتا گیا گاڑی رکتی اور چلتی رہی مسافر اترتے اور سوار ہوتے گئے عبدالکریم کھڑکی سے مو باہر لٹکائے اپنے محول کو اپنے دل سینے اور آنکھوں میں جذب کر رہا تھا ساف ستری وردی والا گارڈ جس کے سر پر جناح کیپ ہاتھ میں سبز اور سرخ چھنڈیاں اور مو میں سیٹی تھی پلیٹ فارموں پر چپلوں کی طرح چھپٹتے ہوئے قلی بھن بھناتی ہوئی مکھیوں سے لدے ہوئے مٹھائیوں اور کھانوں کے خانچے باہر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے میدان اکہ دکہ گاؤں کے کچھے پکے مکانوں سے نکلتا ہوا دھوان جہڑوں پر پانی بھرتی ہوئی کپڑے دھوتی ہوئی عورتیں گردو غبار میں اٹے ہوئے نانگ دھڑنگ بچے آسمان کی طرف مو اٹھا اٹھا کر روتے ہوئے کتے بلیاں گد کہیں کہیں کسی گائے یا بیل یا بھینس کی سڑیوی متوفن لاش جب حیدر آباد کا سٹیشن آیا تو سب سے پہلے عبدالکریم کی نگاہ ایک رنگین بورٹ پر پڑی جس پر ایک دل ہلا دینے والی مارک اٹھائی سے بھرپور فلم کا اشتہار تھا یہ دیکھ کر اس کی بچیں کھل گئیں اسی پلیٹ فارم پر کچھ سپاہی دس بارہ ملزموں کو گھیلے میں لیے کھڑے تھے اور ایک میجسٹریٹ صاحب کرسی پر ڈٹے برسر عام عدالت لگائے بیٹھے تھے اور بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کو دھڑا دھڑ جرمانے کی سزا سنا رہے تھے سرکار کا یہ روب داب دے کر عبدالکریم بڑا متاثر ہوا اور اس نے حسب معمول اپنی بیوی کی توجہ اس طرف منتف کرنے کے لیے اس کی ران پر چھٹکی لی عائشہ کی ماں انتظام ہو تو ایسا ہو سارے بمبئی میں کسی ٹکٹ بابو کی مجال ہے کہ بغیر ٹکٹ والوں کو روک ٹوک کرے واہ حکومت کا سلیکہ بھی مسلمانوں کے خون میں ہی ہے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ لالا لوگوں کے بس کا نہیں ہے عائشہ کی ماں بڑی دل جمی سے سیٹ پر اکڑوں بیٹھی تھی اس نے اپنی گھٹری پر ایک ہزار ایک منکوں والی تسبیح نکال لی تھی اور اب بڑے انہم آکسز پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا ورد کرنے میں مشغول تھی عائشہ بیٹی عبدالکریم نے اپنی بیٹی کو پکارا دیکھتی ہو اپنی اممہ کے تھاٹ کیا بات ہے اپنے وطن کی بیٹی اس کالے صندوق سے میری ٹوپی بھی تو نکال دو ذرا اب یہاں کس سالے کا ڈر ہے عائشہ نے مکان کی طور پر صندوق کھولا اور ٹوپی نکال کر اپنے باپ کے حوالے کی یہ ایک پرانی سرمئی رنگ کی جناح کیب تھی جسے پہن کر عبدالکریم کسی وقت بھنڈی وزار کے پرجوش جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا لیکن اب چار سال سے یہ ٹوپی صندوق میں بند تھی اور اس پر لگا ہوا نکال کا چاند تارہ زنگ علود ہو کر ٹوپی کی رنگت کے ساتھ ملجل گیا تھا ٹوپی اور کر عبدالکریم سینہ تن کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر اڑتی ہوئی گرد کو دیکھنے لگا عائشہ بھی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی ایک اکتائی ہوئی بیزار نگاہ جس کے سامنے کسی منزل کا نشان نہ ہو وہ بار بار کوشش کرتی تھی کہ دل ہی دل میں دعا ایک گنجل عرش کا ورد کریں اس دعا نے اس کی بہت سی مشکلیں حل کر دی تھی لیکن آج اس دعا کے الفاظ اس کے ہونٹوں پر لرز کر رہ جاتے تھے اور زبان تک نہ پہنچتے تھے اس کا دل بھی اندر ہی اندر پکار رہا تھا کہ اب یہ عظیم الاسر دعا بھی اس کے مشکل آسان نہ کر سکے گی اب وہ ایک ایسی منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں خدا کی خدائی بھی چارہ ساز نہیں ہوتی توبہ یہ تو بڑا کفر ہے خدا کی ذات تو قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو گردش ایام کا روخ پیچھے کی طرف موڑ دے اور زمانے کو اثر انو اس لمحے شروع کر دے جب آئیشہ ابھی کھوکھرا پار کے قریب ہندوستانی کسٹم چوکی پر نہ پہنچی تھی کراچی پہنچ کر سب سے پہلا مسئلہ سر چھپانے کی جگہ تلاش کرنے کا تھا کچھ دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی عبدالکریم نے اپنا سوان سٹیشن کے باہر ایک فٹ پات پر جمع دیا اور آئیشہ اور اس کی ماں کو وہاں بٹھا کر مکان کی تلاش میں نکل گیا کچھ رات گئے جب وہ لوٹا تو دن بھر کی دوڑ دھوپ سے بہت تھکا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر بشاشت اور اتمنان کے اثار چھلگتے تھے عائشہ کی ماں عبدالکریم نے فٹ پات پر پاؤں پسار کے کہا ہماری کراچی کے سمنے سالی بمبئی کی کچھ حقیقت ہی نہیں تمہارے سر کی قسم ایسے ایسے عالی شان محل کھڑے ہیں کہ نہ کبھی دیکھیں نہ سنیں ایک سے ایک بڑھ کے سیٹھ بھی موجود پڑا ہے تمہاری قسم ایک ایک سیٹھ بمبئی کے چار چار مارواریوں کو اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے اور پھر موٹریں کہہ کو سالی بمبئی نے ایسی لچے دار موٹریں دیکھی ہوں گی پاس سے گزر جائیں تو سمجھو جیسے کسی نے ریشم کا تھان کھول کر سڑک پر بچھا دیا ہے اب ذرا ٹھکانے سے بیٹھ جائیں تو تمہیں بھی گھما پھرا لاؤں گا طبیعت خوش ہو جائے گی کراچی کی بہار دیکھ کر مکان کا کچھ ہوا عائشہ کی ماں حقیقت کی طرف آئی جی ابھی کیا جلدی پڑی ہے اللہ نے چاہا تو سب انتظام ہو جائے گا آج میں نے گھوم پھر کر پگڑی کے ریٹ دریافت کر دی گئے ہیں خدا کی قسم عائشہ کی ماں سالی بمبئی کراچی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں پگڑی کے جو گنڈے دار ریٹ یہاں اٹھتے ہیں بچارے بمبئی والوں نے کے بھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے عبدالکریم کا اب یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ علی صبح مو اندھیرے چل کھڑا ہوتا کبھی بس میں بیٹھتا کبھی ٹرام میں کبھی رکشہ پر کبھی پیدل کی ماری کلیفٹن بند روڑ صدر فریر پاک اسمبلی حال چیف کورٹ جیل پیر الہی پخش کلونی خدادات کلونی نازم آباد منگو پیر قائد اعظم کا مزار کوئی مقام ایسا نہ تھا جس کا اس نے بنظر غیر جائزہ نہ لیا ہو اور کوئی جائزہ ایسا نہ تھا جس نے اس کے خون کی گردش کو تیز اور اس کے دل کو شاد نہ کیا ہو اور عبدالکریم کو کراچی کے فقیر بھی بڑے نجیب الترفین نظر آتے تھے جو ماچس کی ڈبنگا اور اخبار بیچ بیچ کر بڑی خوش اسلوبی سے بھیک مانگتے تھے بمبئی کی طرح نہیں کہ ایک سے ایک بڑا مشتندہ لٹھ لیے پھرتا ہے اور بھیک یوں مانگتا ہے جیسے دھمکی دے کر کرز وصول کر رہا ہو ایک روز وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جامعہ مسجد گیا نمازیوں کا بہت حجوم تھا مصر شام عراق حجاز اور ایران سے بڑے بڑے لوگ ایک کانفرنس کے سلسلے میں کراچی آئے ہوئے تھے نماز کے بعد انہوں نے پاکستان کے متعلق بڑی شاندار تقریریں کی جوشو خروش کا ایک عجیب عالم چھا گیا یہ سما دیکھ کر عبدالکریم کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے اور جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکرانے کے دو رکعت نفل ادا کیے بمبئی میں عبدالکریم کے پاس بھنڈی وزار کے اقب میں ایک چھوٹی سی کھولی تھی ایک تلیق سا گھنونا سا کمرہ نہ کوئی برامدہ نہ سہن نہ تازہ ہوا نہ دھوپ اور پھر ہر مہینے پورے ساڑھے دس روپے کرایا کہ ٹھیک یکم کو ادا نہ ہوں تو سیٹھ کے گماشتے کی گھرکیاں اور دھمکیاں لگ لیکن اس کے مقابلے میں اب کراچی میں زندگی بڑے مزے سے بسر ہوتی تھی جس فٹ پات پر اس نے پہلے روز اڈج مایا تھا اب وہاں کوئی بارہ فٹ لمبی اور دس فٹ چوڑی جگہ گھیر کر اس نے دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی لکڑی کے تختے چوڑ کر اور پرانی بوریوں کے پردے تان کر ایک چھوٹی سی کٹیاں منا لی تھی کھلی ہوا تھی دھوپ اور روشنی بیروک ٹوک آتی جاتی تھی پاس ہی بجلی کا کھمبہ تھا جس کے بلب کی روشنی این اس کے کمرے پر پڑتی تھی پانی کا نل دور نہ تھا اور پھر نہ کرائے کا جھگڑا نہ ہر مہینے سیٹھ کے گماشتے کی چیخ اتفاق سے آس پاس کے ہمسائے بھی شریف لوگ تھے اور سب کی آپس میں بڑے اتمنان سے بسر ہوتی تھی بمبئی میں عبدالکریم نے بہت سے کاروبار بدلے تھے اخیر میں جب کانگریسی حکومت نے امتنائے شراب کا حکم لگایا تو عبدالکریم کے لئے ایک مستقل ذریعہ معاشقی صورت پیدا ہو گئی تھی ایکسائز کے عملے دیسی شراب کشید کرنے والوں اور بغیر پرمٹ کے شراب پینے والوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ ان تینوں کی مناسب خدمات کے عوض اپنے لئے دو ڈھائی سو روپے مہوار پیدا کر لیتا تھا کراچی پہنچنے کے بعد اس نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ مملکت خداداد کے دار الخلافہ میں فی الحال حرمت شراب کا حکم نازل نہیں ہوا یہ دیکھ کر اس کے دل میں بہت سی بدگمانیوں نے سر اٹھایا اگرچہ وہ چور بزار میں شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا لیکن وہ اسے ایک حرام چیز ضرور سمجھتا تھا اور اس نے خود کبھی اس کو مو نہیں لگایا تھا جب کانگرس والوں نے شراب پر بندش کا قانون لگایا تو وہ اپنے دوستوں کے سامنے بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا کہ ہندووں نے یہ کام کی بات مسلمانوں کے مذہب سے سیکھی ہے لیکن اب کراچی میں یہ دگرگون حالت دے کر اسے بڑا ذہنی صدمہ پہنچا اس نے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں کلیت کلیت کر پوچھا لیکن کوئی اس کی خاطر خواہ تشفیہ نہ کر سکا آخر ایک روز جب وہ حکیم نجیب اللہ خان کے مطب میں بیٹھا گپے ہانک رہا تھا تو باتوں باتوں میں شراب کا مسئلہ بھی چھڑ گیا حکیم صاحب اپنے محلے میں بڑے جید عالم تصور کیے جاتے تھے اور وہ دوا دارو کے علاوہ مسئلہ مسائل سے بھی خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے عورتوں میں ہسٹریا کے مرض کو دوا کے بغیر محض روحانی وسائل سے رفع کر دینا ان کا خیال کمال تھا عبدالکریم کے شکوک سن کر حکیم صاحب مسکرائے اور عقلی برہانی اور قرآنی زاویوں سے شراب پر بڑی فصاحت و بلاغت سے روشنی ڈالنے لگے ہر عمر میں نیکی اور بدی دونوں کے راستے واہ ہوتے ہیں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ بدی سے مو موڑے اور نیکی کو اختیار کرے اسی طرح شراب کے فائدے اور گناہ بھی اس کے سامنے ہیں یہاں بھی انسانی قوت اختیار کا امتحان ہے شراب پر قرونی بندش لگا کر انسان کو اس امتحان سے محروم کرنا سراسر مشیعت عزدی کے خلاف ہے عبدالکریم پر ان تفسیرات کا بہت اثر ہوا اور اسلام ایمان اور قرآن کے نینے اسرار اس پر منکشف ہونے لگے عائشہ کی ماں اس نے کہا غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھلا پچاس برس ہو گئے سالی بمبئی میں رہتے نمازیں پڑھیں قرآن شریف بھی سیکھا لیکن کیا مجال جو کبھی سینے میں امان کی روشنی پیدا ہوئی اب یہاں آ کر نینے راز کھلنے لگے ہیں سچ کہتے ہیں کہ امان کا مزہ بھی ازادی کے ساتھ ہے اسی لئے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ غلام ملک میں جمعہ کی نماز تک جائز نہیں شراب کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالکریم نے کئی دوسرے کارباروں کی طرف رجوع کیا لیکن اسے اپنے چور بزار کے تجربات کام میں لانے کی کہیں کوئی صورت نظر نہ آئی شراب ہے تو کھلم کھلا بک رہی ہے آٹا ہے تو برسر عام چار آنے سیر کے حساب ڈھیروں ڈھیر مل رہا ہے کپڑے کی بھی قلت نہیں چینی عام ہے اب چور بزاری چلے تو کس چیز کے سہارے چلے پہلے اس نے پان بیڑی بیچنے کی کوشش کی پھر آئس کریم اور پھلوں کے ٹھیلوں پر قسمت کو آزمایا اس کے بعد کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی گزارے کے لیے پیسے تو ہر جگہ سے نکل آتے تھے لیکن زندگی عزیز کی چاشنی ختم ہو گئی تھی اور سیدھی طرح دکان پر بیٹھے بھیٹھے عبدالکریم کا جیب بزار ہو جاتا تھا وہ کسی پور خطر زیر زمین قسم کے بیوپار کا متلاشی تھا جس کا تجربہ اس نے زندگی کے بہترین سال صرف کر کے حاصل کیا تھا لیکن فی الحال اس کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اس لیے اس کے دل اور دماغ پر ہمیشہ ایک مستقل اکتاہٹ چھائی رہتی بمبئی میں اگر کسی وجہ سے اس پر بزاری اکتاہٹ کا حملہ ہوتا تھا تو وہ جیب بہلانے کے لیے کے کسی چوبارے پر گانا سننے چلا جایا کرتا تھا کراچی میں آئے ہوئے اسے کئی مہینے ہو گئے تھے اور اس نے یہاں کا چپا چپا دیکھ ڈالا تھا لیکن اب تک اسے کہیں ایسے بزار کا نشان نظر نہ آیا تھا جہاں وہ گھڑی دو گھڑی کو کلفت مٹانے کے لیے ہوایا کرے اس نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ چکلوں پر قرونی بندش لگی ہوئی ہے اور جس طرح بمبئی میں شراب بند ہے اسی طرح کراچی میں رنڈنگوں کا پیشہ منع ہے عبدالکریم نے یہ خبر بڑی صفائی قلب کے ساتھ عائشہ کی ماں کو سنائی اور وہ دونوں دیر تک فوٹ پاتھ پر اپنی جھومپڑی کے سامنے چار پائی پر بیٹھے قرآن اور ایمان کی روح پرور باتیں کرتے رہے چکلوں کے سلسلے میں جو تحقیقات عبدالکریم نے کی تھی اس کے دوران اس پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ اس میدان میں بلیک مارکٹ کے وسیع امکانات ہیں اس کی کچھ ایسے لوگوں سے شناسائی بھی ہو گئی تھی جو اس بیوپار میں بڑی دسترس رکھتے تھے اور عبدالکریم کے پرانے تجربات کی بنا پر اسے معقول کمیشن پر اپنا شریک کے کار بنانے کے لیے امادہ تھے ایک کانے دلال نے شاید عائشہ کو بھی کہیں دیکھ لیا تھا چنانچہ اس نے رائے دی کہ اگر عبدالکریم اس کی رفاقت کرے تو وہ بہت جلد ہزاروں نہیں ملکہ لاکھوں کے مالک بن جائیں گے جب عبدالکریم کو اس کی نیت کا علم ہوا تو اس نے اپنا جوتا کھول کر اس کانے کی برسر عام خوب مرمت کی اور مسجد میں جا کر ساری رات سجدے میں پڑا روتا رہا کہ اس کے دل میں ایسے زلیل کام کا خیال بھی آیا یا غفور الرحیم یہ ایسی سیاہ کرانا خیال کی سزا ہے کہ اب لوگ اس کی عائشہ کی طرف بھی نظریں اٹھانے لگے ہیں یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ رات بھر خوشو خضو کے ساتھ استقفار کر کے عبدالکریم کا دل پھول کی طرح ہلکا ہو گیا علیہ صبح مو اندھیرے جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی انتظار کرتے کرتے چٹائی پر سو گئی تھی عائشہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر تلاوت قرآن میں مصروف تھی اس کی آواز میں بڑا سوزیں حزین تھا اور جب وہ آہستہ آہستہ قرآن کے ساتھ خدا کا کلام پڑتی تھی تو فضا میں ایک عجیب عرفان چھا جاتا تھا عبدالکریم خموشی سے کونے میں بیٹھا سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہی وہ معصومیت کا فرشتہ ہے جس کے متعلق ایک بدماش دلال نے سیاہ کاری کی حوص کی تھی عبدالکریم کی توبہ اور عائشہ کی دعاوں نے بڑا اثر دکھایا کپڑے کی دکان خوب چل نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے عبدالکریم نے پیر الہی بخش کلونی میں ساڑھے چار ہزار رپے میں دو کمرے کا پختہ مکان خرید لیا زندگی میں پہلی بار عائشہ کی ماں کو اپنی حیثیت کا مکان نصیب ہوا تھا وہ اسے شیشے کی طرح صاف رکھنے لگی دن میں کئی کی بار سیمٹ کا فرش دھویا جاتا دیوانیں جھاڑی جاتی اور صبح و شام اندر باہر فنائل کا چھڑکاؤ ہوتا تاکہ مکھیاں اندر نہ آنے پائیں علیہ صبح مو اندھیلے عبدالکریم کی بیوی تو مکان کی صفائی میں مصروف ہوتی اور عائشہ دلان میں بیٹھ کر قرآن پڑتی عبدالکریم دیر تک بستر پر اپنے محول کے عرفان میں سرشار پڑا رہتا انڈوں پراتھوں اور چائے کا ناشتہ کر کے جب دکان کھولتا تو اس کا ظاہر اور باطن بڑے مطمئن اور اسودہ ہوتے تھے رفتہ رفتہ عائشہ کے لئے پیام بھی آنے لگے جس روز اس کی منگنی ہوئی وہ بے اختیار ساری رات مسلے پر بڑی روتی رہی رکھ ستی کے روز وہ کئی بار روتے روتے بے ہوش ہوئی عبدالکریم اور عائشہ کی ماں کا بھی برا حال تھا عائشہ کا خاند بجنور کا مہاجر تھا اور ٹنڈو آدم خان میں آڑتی کی دکان کرتا تھا جس روز وہ سسرال سدھاری تو گویا عبدالکریم کا گھر سنسان ہو گیا دوسرے روز حسب معمول اس کی آنکھ مو اندھیرے کھلی لیکن دلان میں عائشہ کی آواز نہ پا کر وہ کروٹ بدل کر پھر سو گیا جب وہ دن چھڑے اٹھا تو اس کے بدن میں بڑی آنکھ تھی جیسے افیونی کو افیون یا شرابی کو شراب سے ناغا ہو گیا ہو اس نے توان و کرہن مو ہاتھ دھویا ناشتہ کیا اور کپڑے بدرگر دکان پر چلا گیا دکان میں بھی اس کی طبیعت کچھ اچھار سی رہی اس لئے دکان کو معمول سے پہلے بند کر کے وہ جیب اہلانے کے لئے گھوم نے نکل گیا رات کو دیر سے لوٹا اور بغیر کھانا کھائے سو گیا اب اس کا معمول ہو گیا تھا کہ صبح دیر سے اٹھتا بہت دیر سے ناشتہ کرتا کوئی دن ڈھلے دکان پر جاتا اور آدھی آدھی رات گئے گھر لوٹتا رفتہ رفتہ اس نے دکان کے لئے ایک ملازم رکھ لیا اور سارا سارا دن سونے اور رات رات بھر باہر لہنے لگا سر شام اس کے برامدے میں کئی قسم کے دلالوں کا جھمگٹا لگ جاتا تھا ان میں وہ کانہ دلال بھی ہوتا تھا جسے عبدالکریم نے ایک روز برسر عام جوتوں سے پیٹا تھا ایک دو بارہ عبدالکریم کی بیوی نے ان لوگوں کے متعلق پوچھ گھچ کی تو اس نے بڑی صفائی سے ٹال دیا عائشہ کی ماں اب میں نے ایک دو اور بیوپار بھی کھول لیا ہیں اللہ نے چاہا تو بڑی کامیابی ہوگی تم ذرا جلدی سے ان بھلے آدمیوں کے لئے چائی پانی بھیجوا دو عبدالکریم کے نئے بیوپار بھی چمک اٹھے چھ سات مہینوں میں اس نے پیر الہی بخش کرونی والا مکان چھوڑ کر بند روڈ پر ایک دو منزلہ کوٹھی خرید لی صدر دروازے پر سیٹھ عبدالکریم بمبئی والا کا بورڈ لگ گیا سواری کے لئے موٹر آگئے اور گھر میں کام کاش کے لئے نوکر چاکر مقرر ہو گئے اب عائشہ کی ماں کو بھی فرصت نصیب ہوئی اور وہ آدھی آدھی رات اٹھ کر تحجت گزارتی تھی اور اپنی ایک ہزار ایک دانوں والی تصویر پر اللہ کے ایک سو ننانوے ناموں کا ورد کر کے اپنے شوہر کی کمائی میں برکت اور کشائش کی دعائیں کیا کرتی تھی ایک رات جب عبدالکریم گھر آیا تو عائشہ کی ماں نے اس کے پاؤں دباتے ہوئے کہا اے جی میں نے کہا کچھ سنتے ہو کیا بات ہے عائشہ کی ماں عبدالکریم نے بے توجہ سے پوچھا دن بھر کی ریاضت سے وہ بہت تھکا ہوا اور کسل مند تھا خیر سے ٹنڈو آدم قان سے آدمی آیا تھا اللہ رکھے تمہاری بیٹی پر خدا نے اپنی رحمت کی ہے اگلے مہینے تم بھی نانا ابا کہلانے لگو گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عائشہ کی اممہ اگلی جمعہ رات کو یتیم خانے کے بچوں کو بلا کر کھانا کھلا دینا مجھے کام میں یاد رہے نہ رہے تم ضرور یاد رکھنا اور ہاں عائشہ کی ماں کچھ زیورات اور کپڑے بھی بنوا رکھو جب تم گھی کھچڑی لے کر جاؤگی تو خالیہات تو نہ جاؤگی اللہ رکھے اب دو پیسے آئے ہیں تو اپنی بیٹی پر بھی ارمان نکال لو اے ہے عائشہ کی ماں نے تنکر کہا یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو میں بھلا گھی کھچڑی لے کر کہاں جاؤں گی میری بچی اللہ رکھے بڑی الڑ اور انجان ہے میں نے اسے دن پورے کرنے یہاں بلا لیا ہے اللہ نے چاہا تو پرسوں دوپیر کی گاڑی سے آ جائے گی تم بھی موٹر لے کر چلنا ہم عائشہ کو سٹیشن پر لینے جائیں گے یہ خبر سن کر عبدالکریم اپنے بستہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی آنکھ پر مکڑی کے جالے سے تن گئے اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گھر کے درو دیوار اس کا مو چڑا چڑا کر پکار رہے ہوں کہ اب عائشہ آ رہی ہے عائشہ آ رہی ہے وہ ساری رات بستہ پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا صبح معمول سے پہلے اٹھ بیٹھا نہا دھو کر کپڑے بدلے ناشتہ کیا اور سیدھا اپنے کپڑے کی دکان پر جا بیٹھا اس کا ملازم جو پچھلے آٹھ ماہ سے تن تنہا اس دکان کو اپنے من مانے طریقے پر چلا رہا تھا مالی کو آتے دیکھ کر گھبرا گیا لیکن عبدالکریم نے حساب کتاب کو متعلق کوئی باز پورس نہ کی وہ سارا دن دکان پر کھویا کھویا سا بیٹھا رہا اس کے بہت سے یار دوست اس کی تلاش میں وہاں بھی آ پہنچے لیکن وہ کام کا بہانہ کر کے سب کو رکھائی سے ٹالتا رہا تیسرے پہر وہ کانہ دلال بھی حسب ممول اس کی تلاش میں وہاں آیا اس کی صورت دیکھتے ہی عبدالکریم آپے سے باہر ہو گیا اور لوہے کا گز اٹھا کر دیوانہ وار اس کی طرف لپکا خبردار اگر تم میری دکان پر چڑے تو تمہاری ٹانگیں توڑا لوں گا سالح حرامی نے ساری کراچی میں گندگی پھیلا رکھی ہے جو بھاگو یہاں سے منہ ابھی پولیس کو خبر کرتا ہوں سالہ دلال سرے شام دکان بند کر کے عبدالکریم سیدھا مسجد میں چلا گیا اور دیر تک سجدے میں پڑا بلک بلک کر روتا رہا دعا کے کلمات رہ لہ کر اس کی زبان پر آتے تھے لیکن ہونٹوں پر لرز کے رہ جاتے تھے جیسے کوئی کبوتر اپنے آشیانے پر بار بار آئے اور اسے ویران پا کر پھڑ پھڑاتا ہوا واپس چلا جائے شاید عبدالکریم سجدے میں پڑے پڑے ہی سو گیا کیونکہ جب کسی نے اس کو ہلا کر جگایا تو فجر کا وقت تھا موزن صبح کی ازان دے رہا تھا نیند کے خمار میں عبدالکریم کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ازان کی آواز نہیں بلکہ دور کہیں بہت دور کوئی چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ اب آئیشہ آ رہی ہے آئیشہ آ رہی ہے آئیشہ آ رہی ہے غم جانا شاعر کیا لکھ رہے ہو افسانہ نگار خاک شاعر بڑا دلچسپ موضوع ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس زمین میں کچھ فکر سخن کروں مصور اپنا بھی یہی ارادہ ہے جب تک خاک کا تصور نہ کیا جائے طبیعت کسی رنگ پر جمنے ہی نہیں باتی شاعر آؤ مل کر خاک کی باتیں کریں یا خسو خاشاک کی باتیں کریں افسانہ نگار تسلیمات صاحبو آپ دونوں گھدے ہیں شاعر واللہ خوب یاد دلایا ابھی کل میں نے نوائے خر کے نام سے ایک شاندار نظم کی ہی ہے بند ارض کیا ہے مجھ سے پہلی سی مشکت میرے مزدور نہ مانگ اور بھی کام ہے دنیا میں مشکت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں بوجھ کی راحت کے سوا تُو جو مل جائے اکیلا تو دولتی جھاڑوں خاک میں تجھ کو لٹا کے تیرے کپڑے پھاڑوں مجھ سے پہلی سی مشکت میرے مزدور نہ مانگ مصور میرا اگلا شہکار بھی اسی حسین و جمیل چوپائے پر ہوگا کیوں بیزم کے نظریات کے مطابق جو فنیس لہیتیں گدے میں پائی جاتی ہیں وہ کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہیں افسانہ نگار میرا خیال ہے کہ گدے کے بعد آپ حضرات بندر پر تباہ آزمائی فرمائیں گے مصور بے شک سر ریالیزم میں آٹھ کا کمال یہ ہے کہ ہر سکیچ کو اس کی مرکزی حقیقت کے قریب ترین لائے جائے حضرت انسان کی مرکزی اصلیت کے نزدیک پہنچ کر بہت واضح ہو جاتی ہے شاعر سرسوں کے ہرے کھیت میں اٹھلائے بندریا بیلوں کو جتے دیکھ کے اترائے بندریا مسکائے بندریا شرمائے بندریا بلکھائے بندریا مصور میں تو یہی رائے دوں گا کہ آپ اپنے فان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے افثانوں میں بندر کو اس کا مناسب منصب ضرور دیجئے افثانہ نگار نا صاحب مجھے بخشیے میں ابھی اللہ کی نعمتوں سے اس درجہ محروم نہیں ہوا کہ بندر کی طرف رجوع کروں مسور خیر آپ کی مرضی صحیح رائے دینا ملا فرض تھا اگر آپ کو بندروں سے دلچسپی نہیں تو مینڈک اور مرغ بھی بڑے شاداب موضوع ہیں شائر مرغ پر اس خاکسار نے ایک مسدس کہا تھا ٹیپ کا بند ملاحظہ فرمائیے صبح دم خواب سے دنیا کو جگائیں تو ہم نیند کے ماتوں کو تقبیر سنائیں تو ہم تیرے گھر بار کی رونک کو بڑھائیں تو ہم تیرے دالان کو بیٹوں سے سجائیں تو ہم پھر بھی اٹھتے ہی چھوڑی ہم پہ چلائی تُو نے حیف یہ رسم وفا خوب نبھائی تُو نے افسانہ نگار صاحبو یہ بندر، گدھے، مینڈک اور مرغ آپ کو مبارک ہوں مجھے ان حسین و جمین موضوعات سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے شائر غالباً آپ نے داستان ترازی کا مشغلہ ترک کر دیا ہے افسانہ نگار جی نہیں میں خدا کے فضل سے اب تک افسانے لکھتا ہوں اور خوب لکھتا ہوں مصور اگر آپ کو زندگی کے ان ٹھوس حقائق سے دلچسپی نہیں تو شاید آپ علف لیلہ کے شہزادوں جنوں کے بادشاہ اور کوہ کاف کی پریوں کی کہانیاں لکھنے کے شوقین ہوں گے افسانہ نگار جی نہیں خدا میری جمیلہ کو سلامت رکھے اس کے ہوتے ہوئے میں جنوں کے بادشاہ یا کوہ کاف کی پریوں کا سہارا لینے کے متلکن حاجت نہیں شائر ہائے کیا نام لے لیا ظالم نے مصور زندگی کے خوابیدہ تار جھنجھوڑ ڈالے اس نام نے شائر ہائے کیا بات ہے جمیلہ ایک زمانہ تھا کہ اس کی رنگ برنگ چوڑیوں کی کھنک سے شیریت کے توفان ابلتے تھے مصور اس کے جسم کے اقلیدسی خطوط اور ان کی گھنیری بھووں کی سیاہ جھالریں میرے شہکاروں کی میراج تھیں شائر اس کی لامبی لامبی کمر تک بل کھاتی ہوئی ظلف کا تصور میری شائری کی جان تھا مصور میں نے ان کی آنکھوں میں کاجل کی تحریر اُبھارنے کی خاطر اپنے فن کو کمال تک پہنچا دیا شائر لیکن ہائے جب سے جمیلہ نے اپنی ظلف دو تا کٹوا کر وہ بھیر رکھ لئے ہیں میری شائری مر گئی ہے مصور اب وہ اپنی جھالردار بھویں اس طرح سے مونڈ کر ان کی جگہ سرمے کی تنی ہوئی لکینیں کھینچتی ہے میرے شائر میرا فن برباد ہو گیا شائر میرے پیارے افثانہ نویس تم اس لنڈ مونڈ جمیلہ پر جتنی کہانیاں چاہو لکھتے رہو اب اس میں میرے لئے کوئی کشش باقی نہیں رہی افثانہ نگار تم دونوں بڑے کور زوگ عاشق ہو جس نکتے پر آ کر تمہارا فن مر گیا ہے وہاں سے میرے آرٹ کی ابتدا ہوتی ہے اگر تم کو جمیلہ کی رانائیوں کو ایک نظر دیکھنا ہے تو آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں تلسم ہوش ربا کے نظارے دکھاؤں گا شائر کہاں چلو گے افثانہ نگار بوٹ کلاب مصور نہیں مجھے وہاں جا کر اب کائیاں آتی ہیں میں نے کئی مہینے وہاں کی خاک چھانی ہے اور جب کبھی وہاں جاتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ کساب کی دکان پر لٹکی ہوئی گوشت کی ننگی رانوں کی تصویر کشی کروں افثانہ نگار اگر تمہیں کچھے گوشت سے اس قدر نفرت ہے تو کوئی بات نہیں میں تمہیں میٹرو پول کی رقصگاہ میں لے چلوں گا وہاں جمیلہ کے لچکیلے بدن کو رنگین غباروں کی طرح رقصہ دیکھ کر تمہارا دل شاد اور روح منور ہو جائے گی شائر میرے دوست خدا کے لئے مجھے وہاں کی یاد نہ دلاؤ وجدان کی تلاش میں وہاں کئی کئی راتیں جاگا ہوں لیکن ہر بار وہاں جا کر میری شائری کا جوہر خاک ہو جاتا ہے جب میں جمیلہ کو ہنسی خوشی ہر دوست اور ہر دشمن کے ساتھ باری باری دوش بدوش بازو بابازو سینہ با سینہ رقص کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری شائری میں رقیب اور سیاہ کا لطیف تخیل فنا ہو جاتا ہے مصور اب وہ میرے سٹوڈیو میں موڈل بننے بھی نہیں آتی بلکہ فوٹو گرافروں کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے تاکہ اس کی تصویریں اخباروں کے پچھلے صفات پر شائع ہوں شائر اس کے فلیٹ میں بجلی کی گھنٹی لگی ہوئی ہے اور مجھے بھی دربان کی جھڑکیاں سہنے اور اس کی منت سماجت کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا مصور میرے نزدیک جمیلہ کا وجود نیست و نابود ہو چکا ہے اب میں اس کی یاد میں اپنے آٹھ کو نئی نئی شہراہوں پر چلا رہا ہوں جب مجھے جمیلہ کی خوبصورت اور سڈول ٹانگوں کا خیال آتا ہے تو رنگوں کی آمیزش سے چونے اور سیمٹ کے مضبوط یاد ستاتی ہے تو میں ایک سرے کے فوٹو کی طرح ہڈنگوں کے دھانچے کی تخلیق کرتا ہوں افسانہ نگار صاحبو مجھے تم دونوں کی حالت پر رحم آتا ہے میرے ساتھ ہاؤ میں تمہیں جمیلہ کی ایک بالکل نئی اور اچھوٹی جھلک دکھاؤں گا شائر میں خوب جانتا ہوں کہ اب تم ہمیں کسی ریفیوجی کلونی چلنے کی دعوت دوگے مصور میں وہاں ہرگز نہ جاؤں گا میرے ڈبوں کے سارے رنگ ختم ہو گئے ہیں لیکن ہندوستان سے آنے والے ریفیوجیوں کی تداد میں کمی نہیں ہونے پاتی میرا آٹھ اس رفتار کا ساتھ دینے سے بلکل کاثر ہے میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں شائر میں نے بھی اس کوچے کی حیرہ پھیری کی ہے اور کئی بار اسی تانک جھانک میں پٹا بھی ہوں نا صاحب اب وہاں جانے سے میری توبہ ہی بھلی افسانہ نگار تم بڑے بزدل انسان ہو میری طرف دیکھو کتنی بار میں نے خود جوتے کھائے ہیں لیکن میں ابھی تک ریفیوجیوں پر افسانے لکھنے سے باز نہیں آیا شائر تمہارا کیا ہے تم تو بے حیاء ہو ہر روز جوتے کھاتے ہو اور پھر کپڑے جھاڑ کر افسانہ لکھنے بیٹھ جاتے ہو لیکن شائر کا دل بڑا نازک ہوتا ہے میرے یار ذرا سی ٹھیس لگنے سے یابگینا ٹوٹ جاتا ہے تم شوک سے جا کر جوتے کھاؤ اور افسانے لکھو میں یہاں بیٹھ کر اونٹ گاڑی پر اپنی نظم کمل کروں گا اور میرا دوست مصور لنگور کی لہراتی ہوئی بانکی ذلف دو تا توبہ ماف کیجئے گا لنگور کی لہراتی ہوئی بانکی تم کی نقاشی کرے گا آہا ہا سبحان اللہ کیا غزب کے شیر ہیں ارض کیا ہے اونٹ پھر آیا دل راز نہیں اونٹ نہیں یہ تو گاڑی ہے کہیں اور چلی جائے گی ڈھل چکی رات بکھرنے لگا پاودر کا غبار پھٹ پھڑانے لگے شانوں پہ تراشیدہ بال ریلوے جنکشن کتنی چھٹی پر آئے ہو نسار نے چھوٹتے ہی بغیر الیک سلیک کے پوچھا پندرہ دن کی میں نے جواب دیا بہت خوب چلو اس بار تمہیں لاہور کی زمین دوز مال گاڑیاں دکھائیں گے نسار نے فیصلہ صادر کیا میں سیر کروں گا وہ کچھ دیر سوچ کر مجھ فکانہ انداز سے کہتا ہے تم کہانیاں لکھنا یہ لائحہ عمل ہم دونوں کے حسب منشاہ ہے چنانچہ شام ہوتے ہی نسار مجھے مال لوڈ پر ایک ہوتل میں لے گیا ہوتل کے لان پر ہم کمال بے ہیائی سے ایک ایسی جگہ پر جاڑٹے جہاں پہلے سے ایک دو ایڈیٹر چند نامانگار کچھ ریڈیو آرٹسٹ کچھ عدیب اور چند کرگے باران دیدہ صورت کے سیاسی حضرات پراجمان تھے چائے کا دور چل رہا تھا ایک صاحب کولڈ ٹی نوش جان فرما رہے تھے یہ کولڈ ٹی اس گرم چائے سے مختلف ہے جو گرمیوں میں تھندک پہنچاتی ہے اور جسے معمولی ذہانت کے انسان پیا کرتے ہیں یہ مشروب خاص لاہور کی ایجاد ہے اور دستور کے مطابق ایجاد کی ماں بھی ضرورت ہے وہ ضرورت پروبیشن کی وجہ سے اکثر حضرات کو پوشیدہ مراز کی طرح لاحق ہو گئی ہے دانشمنوں کی اس محفیل پر پوسٹ مارٹم کے کمرے کی فضاء بڑی شدت سچائی ہوئی ہے قوم کی لاش سامنے ٹیبل پر دھری ہے اور ہر شخص اس کا کوئی نہ کوئی عضو ہاتھ میں لیے بڑی چابک دستی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرنے میں منہمک ہے روحانی جسمانی ایمانی اور سیاسی امراض سے لے کر خودکشی کے نفسیاتی اسباب تک بڑی تندہی سے تشخیص ہو رہی ہے علاج تجویز ہوتے ہیں نسخوں پر گرما گرم بحث ہو رہی ہے میز پر مکے بڑھتے ہیں کرسیاں الٹتے الٹتے بچتی ہیں لیکن اس وقت کی ساری بیماریوں کا واحد علاج صرف اس چائدانی میں ہے جس میں کول ٹی بڑی احتیاط سے محفوظ ہے کول ٹی والے صاحب پیالی سے مو لگائے مزے مزے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور اپنے اردگرد کف درد دہن مسیحوں کے طوفانے بدتمیزی کے باوجود بڑی لا تلقی سے داخ کی ایک عشقیہ غزل گنگنا رہے ہیں آج سینما کا پروگرام ہے کول ٹی صاحب نسار سے پوچھتے ہیں جی نہیں آج دوسرے پروگرام ہے نسار میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کے لفظ پر خاصہ زور دیتا ہے کول ٹی صاحب اینک اتار کس جگہ کے میونسپل کمیشنر ہیں یہ نسار کہکہ لگا کر ان کی تصحیح کرتا ہے میونسپل کمیشنر نہیں بھائی یہ برخودار ڈپٹی کمیشنر ہے ڈپٹی کمیشنر کول ٹی صاحب کتی مروب نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ بڑے مربیانہ انداز سے فرماتے ہیں اس نازک زمانے میں ایک ہاتھ ڈپٹی کمیشنر کو ہاتھ میں رکھنا کوئی میوب بات نہیں ہے پھر وہ کمال شفقت کے ساتھ میری ڈھارس بند آتے ہیں برخودار تم بے فکر رہو میں لاہور میں تمہاری موجودگی سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا انشاء اللہ یہ صاحب اس انداز سے پوچھتے ہیں جیسے کہانیہ لکھنا کوئی بہت بڑا اخلاقی جرم ہو کہا لکھتے ہو میں خجالت سے منمنا کر نقوش سویرہ ساکی ہمایوں عدبی دنیا وغیرہ کے نام لیتا ہوں یہ رسالے کہاں چھپتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھے کولٹی صاحب کی نظر میں میری عدبی پوزیشن گر جاتی ہے وہ اپنی انک دوبارہ آنکھوں پر لگا لیتے ہیں اور مشفکانہ انداز میں مجھے یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر مجھے کہانیہ لکھنے کا اتنا ہی شوک ہے تو شما ڈریکٹر اور چنگاری میں لکھا کرو کولٹی کا آخری اور کولٹی صاحب کا تانگے والے سے تبادلہ خیالات شروع ہو جاتا ہے تانگے والا بڑی مشاقی سے اپنے فنون لطیفہ کا پرچار کرتا ہے ذمہ دار اخبار کے عقب میں رہنے والی جو انگریزی بولتی ہے چبرجی والی جس کا رنگ گورا اور بال سنہری ہیں میو گارڈن نرس ہیں لیکن نصار اور کولٹی صاحب تانگے والے کے پروپیگنڈے سے بالکل متاثر نہیں ہوئے تم سالے باسی کڑی کا عبال ہو کولٹی صاحب خفا ہوتے ہیں تم سے تو مزانگ کے اڈے کے تانگے والے ہزار درجہ اچھے ہیں تانگے والے مزانگ کے اڈے والوں کو فصیح و بلیغ گالیاں دے کر ڈرامائی انداز سے اپنا تازہ اترین شہکار برامد کرتا ہے لڑکی کیا ہے صاحب نرہ آلو بخارہ ہے ابھی کالج میں پڑھتی تھی فقط دو مہینے سے اس لائن میں آئی ہے اب تک صرف چار مرتبہ باہر گئی ہے کالے خان پٹھان نے پورے سات سو روپے دیئے تھے تمہاری خاطر سے دو سو میں منا لوں گا چلوں آلو بخارہ کے نام سے نصار اور کولٹی صاحب کی رال بھی ٹپکنے لگتی ہے لیکن دو سو روپے کا ذکر سن کر ان کے جبرے لٹک جاتے ہیں وہ دونوں امید افضاء نظروں سے مجھے گھورتے ہیں خاص طور پر کولٹی صاحب کے انداز بڑی شدت سے للکا رہے ہیں برخودار دیکھو میں تمہیں اپنی ملازمت کا سنہری موقع دے رہا ہوں اگر تم اس وقت کام نہ آسکے تو ڈپٹی کمیشنر نے ہی گھسیارے ہو لیکن میرے انداز ہیں کہ انہیں ترکی بہترکی جواب دیتے اور وہ مایوس ہو کر پھر اپنا جبرہ لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں اس خاموش کولڈ وار کے بعد موضوع سخن بدل جاتا ہے تانگ والا گھوڑے کو مخاطب کر کے ہمیں بڑی سنگین اور پیشدار گالیاں سناتا ہے نسار اپنے جی کھول کر تفسرہ فرماتے ہیں یوں بھی رفتہ رفتہ کولٹی اپنا رنگ دکھا رہی ہے اور جب تانگ والا گھوڑے کی وساطت سے ہمیں چند الودائی گالیاں سنا کر ہیرہ منڈی میں نو گزے کی قبر کے پاس اتار دیتا ہے تو کولٹی صاحب کے پاؤں بڑی شدت سے لڑکھرا رہے ہوتے ہیں اور وہ سین کو شین میں بدل کر بڑی خوش سگالی سے چوک میں کھڑے ہوئے پولس کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہیں شوپائی جی شلام جیتے رہو سپاہی نتنے پھیلا کر کولٹی کے موں کو قریب سے زور لگا کر سونگتا ہے اچھا آج بھی خوب چھڑا رکھی ہے پرمٹ کہاں ہے کولٹی صاحب فتح مند مرخ کی طرح چھاتی نکال کر اپنا ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھاتے ہیں غالبا وہ مجھے پرمٹ کے طور پر سپاہی کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں لیکن میں نظر بچا کر کھسک جاتا ہوں اور نو گزے کی قبر کی اوٹ میں جا چھپتا ہوں مجھے غیر موجود پا کر کولٹی صاحب کی چھاتی کا تناؤ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی شرٹ کی جیب میں ٹھول کر پانچ روپے کا نوٹ کانسٹیبل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کانسٹیبل اس پرمٹ سے مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے نسار اور کولٹی صاحب کی گرمی گفتار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے درمیان میری ذات کا مسئلہ زیر غور ہے وہ کچھ دیر میرا انتظار کرتے ہیں اور پھر غصے سے ایک طرف چل پڑتے ہیں نو گزے کی قبر کے پاس زیادہ دی ٹھہر نہ خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہی پرمٹ والا سپاہی اب مشتبہ نگاہوں سے بار بار میرا جائزہ لے رہا ہے میں واپس لوٹنے کے لئے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جہاں نسار کولٹی صاحب اور پرمٹ والے کانسٹیبل سے میرا سامنا نہ ہو اس تلاش میں میں ہیرہ منڈی کی بے شمار پیچ در پیش گلیوں کے تانے بانے میں الہج جاتا ہوں اس ہمام میں سب ننگے ہیں گلیوں اور سڑکوں پر مٹر گشت کرتے ہوئے شائیکین قدم قدم پر چیل کی طرح جھپٹتے ہوئے بے آواز سور پر بڑی ہم آہنگی کے ساتھ رقص کا لہے ہیں فضاء میں کچھے گوشت کی بساند رچی ہوئی ہے اور بڑی بڑی باور کے کمکموں کا اجتماعی نور گلیوں اور سڑکوں پر برس کے داغوں کی طرح پھیلا ہوا ہے مجھے رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ یہ عورتیں جو دروازوں اور کھڑکیوں میں گردنیں لٹکائے بیٹھی ہیں یکہ یک پھور سے اڑ جائیں گی اور ابابیلوں کی طرح اپنی چونچوں میں کنکریوں اٹھا کر ساری دنیا کو اپنے نرگے میں لے لیں گی لیکن عملی طور پر کنکریوں کی جگہ میری گردن پر چھپاک سے بلغم کا ایک بڑا سا غلغلہ آگرتا ہے جو ایک عدم ایسی عورت دریچے میں بیٹھی بڑے اتمنان سے کھنکار کھنکار کر نیچے ٹھوک رہی ہے میں اپنی گردن کو اس غلازت سے پاک کرنے کی فکر کرتا ہوں تو خدا کی خاص رحمت میری دستگیری فرماتی ہے اور ایک گلی میں مجھے مسجد نظر پڑتی ہے جس کے ایک دروازے پر کالی سیاہی سے یا اللہ اور دوسرے دروازے پر یا محمد لکھا ہوا ہے یہ چھوٹی سی مسجد دو بلندوں بالا امارتوں کے درمیان بڑی بے کسی سے جھکڑی باسی اور بڑے زوروں سے ہمک مارتا ہے نہ جانے اس مسجد کو دیکھ میرے دل میں ریل کینجن کا خیال کیوں آتا ہے جو تیز رفتار سے چلتا چلتا اچانک پٹری سے اتر گیا ہو ہیرہ منڈی سے بھٹکتا بھٹکتا آخر میں شاہی مسجد میں آ پہنچتا ہوں اور خدا کی کھلی فضاء میں اتمنان سے زور زور سے سانس لینے لگتا ہوں رات کے بارہ بجے بھی مسجد کے آس پاس کئی شاندار کاریں کھڑی ہیں اور ان کے ڈرائیور ادھر ادھر بے دلی سے بیٹھے انگ رہے ہیں یہ شروفہ کی موٹریں ہیں جو اپنی بیگمات سے اجازت لے کر شاہی مسجد میں آہ نیم شبی یا اقبال کے مزار پر حدیع عقیدت پیش کرنے یہاں آیا کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ مسجد کی چکنی سیڑنیوں پر اکثر ان کا پاؤں فسل جاتا ہے اور لڑکتے لڑکتے بے اختیار ہیرہ منڈی کے نہاں خانوں میں جا گرتے ہیں اگر اقبال زندہ ہوتا تو مسئلہ جبر و قدر کی ایک نئی تفسیر منظوم کر سکتا تھا شاہی مسجد کے این مقابل پرانے قلعے کی وہ اونٹی ہی عمالت ہے جس کے صدر دروازے پر پاکستان کا جھنڈا قسل منڈی سے لہرہ رہا ہے اقبال کے مزار میں چھوٹا سا بلب روشن ہے بڑا بلب کچھ عرصہ ہوا چوری ہو گیا تھا لاہور میں بجلی کے نئے بلب آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے کیونکہ ان کی مانگ ہیرہ منڈی میں بہت زیادہ ہے چنانچہ اقبال کے مزار کو ایک چھوٹے سے بلب پر ہی کنات شار ہونا چاہیے مزار کے دروازے پر ایک اہنی کفل لگا ہوا ہے تاکہ عقیدت مند اندر گھوز کر سوچ سوچ پورڈ نہ چرا سکیں باہر لان میں ہیرہ منڈی کے اکہ دکہ دلال بھوکے بھٹکے راہیوں کے لیے خزر راہ کا کام دینے کے منتظر بیٹھے ہیں ایک تانگے والا دو آنے میں داتا کے دربار پہنچانے کا اعلان کرتا اور میں اچک کر اس میں سوار ہو جاتا ہوں تانگے میں زلہ جہلم کے دو مقدمہ باز بھی بیٹھے ہوئے تھے دن بھر مقدموں اور کچھ ہرنگوں کی زہمت کے بعد وہ گھڑی دو گھڑی دل بہلانے کے لئے ہرم انڈی آگئے تھے اور اب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کے آستانہ پر سلام کرنے جا رہے ہیں کرتا تو سب کچھ اللہ ہی ہے ایک مقدمہ باز اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے لیکن بزرگوں کا سہارا بھی بڑی چیز ہوتی ہے دوسرا مقدمہ باز بھی اس نظریے کی تائد کرتا ہے اور اس روحانی گفتگو کے بعد وہ دونوں سرگوشنوں میں ہیرہ منڈی کے ذاتی تجربات پر تبادلہ خیالات کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں جمعیرات کی وجہ سے داتا صاحب کے دربار میں عورتوں مردوں رہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے واپس آ کر صدر دروازے کے این بیچ اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ ان کی نظر بچا کر ادھر ادھر ہو جاؤ لیکن نصار مجھے دیکھ لیتا ہے اور زبردستی کھینٹ پر آر فانہ روشنی ڈالتے ہیں اپنے پروگرام کے مطابق یہ لوگ اب یہاں سے مزنگ کیرڈے پر جائیں گے اور وہاں سے زمین دوز گاڑیوں کی دوسری منزل شروع ہوگی لہور نارت ویسٹرن ریلوے کا بہت بڑا جنگشن ہے یہاں کی زمین دوز مال گاڑیاں ہر سڑک ہر گلی ہر کوچھے میں چلتی ہیں جگہ جگہ سرخ بطیوں کے نشان ٹیمٹ ماتے ہیں لیکن ان بطیوں کے باوجود کئی گاڑیاں کانٹا بدلتے بدلتے چوک جاتی ہیں اور اکثر تصادم کے حادثات وقوع وزیر ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی تیز رفتار انجن چلتے چلتے پٹری سے اتر جائے تو اسے پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی پیشانی پر اللہ اور رسول کا نام لکھ کر اسے مسجد کے کام پر لگا لیا جاتا ہے سردار جسونت سنگھ سردار جسونت سنگھ کے لیے حسن عبدال کی سردارنی آنند کور کی بڑی لڑکی کے متعلق نام و پیام شروع ہونے والا تھا لیکن جسونت سنگھ نہ ہاں کرتا تھا نہ اس کی وجہ سے بڑی نازک اور پیچیدہ صورتحال بیدا ہو گئی تھی گھر کے علاوہ ساری اہلو و علیہ برادری میں اس پر کافی اضطراب تھا سردار گورو گھنٹال کے مطالعے میں مشغول تھے سردار جسونت سنگھ کی ماں اپنے بڑے بچے کی اس بے راہ روی پر بڑا خوش مگی تفسرہ کر رہی تھی اور کوشلیا نہایت حمد سے کام لے کر بھائی کی وقالت کر رہی تھی بابو جی کوشلیا نے اپنی ماں سے شکایت کی آپ تو یوں ہی غصے میں آ جاتی ہیں بھارات تاجی نے آخر کون سا جرم کر دیا ہے کہ آپ اتنے دنوں سے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ہاں ہاں جی میں تو اس کی دشمن ہونا بابی جی نے ڈانٹ پلائی ایک تم ہی رہ گئی ہو اس کی ہم درد وہ جوتے لگاؤں گی کہ مزاج درست ہو جائے گا کالے مو والے کا ہائے بابو جی کچھ تو خیال کیجئے پڑھا لکھا جوان بیٹا ہے آگ لگے ایسی پڑھائی لکھائی کو خبر نہیں ولیت میں کیا کالا علم سیکھ کر آیا ہے میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اتنے پاؤں نہ پھلاو لیکن تمہارے بھائیہ جی پر تو ولیت کا بھوت چڑھا ہوا ہے اب روتے رہو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہاں بابو جی آخر کون سی ایسی آفت آگئی ہے شادی بھی آگئی بات ہے بھرا تاجی کی بات سننے میں آخر حرج ہی کیا ہے میں نہیں جانتی کہ کیا حرج ہے اور کیا نہیں اب کل کو تمہاری بات چیت ہوگی تو تم بھی بات کلنے بیٹھنا بے شرم کہیں کہ اوہو بس بھی کرو سردار گردیال سنگھ زار کرتی نہ کرے میں کب ہاتھ چوڑ کر اس کے پاس گیا تھا اے وہ گرو مہاراج سے ڈرو لڑکیوں والوں کے متعلق ایسی بات نہیں کیا کرتے ذرا اپنی طرف بھی دیکھ لاٹ کی لاٹ جوان بیٹی بیٹی ہے وہ گرو مہاراج سے ڈر کے رہو تم تو یوں ہی مغز شاہ ہے روپ ہے جب ملتی ہے پاؤں چھو کر ملتی ہے پڑھی لکھی ہے اور پھر حسن عبدال میں آموں کے دو باغ اور تین چاہی مربع بھی اس کے نام لگے ہوئے ہیں لیکن شاید وہ بھرا تاجی کو پسند نہ ہو کوئی زبردستی تھوڑی ہے کوشلیا نے احتجاج کیا پسند کیوں نہ ہو یہ لات صاحب کا بچہ اور کیا مانگتا ہے کوئی میم بھی نہ لے آیا ولایت سے ہاں بابو جی بڑے غصے میں تھی بابو جی وہاں گروہ کا شکر کرو کہ کوئی میم میم نہیں آگی اگر آج آتی تو ساری عمر کا رونا پیٹنا پڑا رہتا گھر میں کوشلیا نے کہا اب کون سی خوشی ہے یہاں میرے تو بھاگ ہی ایسے ہیں بڑی سردار نی سے ناتا ٹوٹے گا تو میرا برادری میں تو تو میری یہ تمہارے بھائیا جی تو جیسے نال لینے میں نہ دینے میں بابو جی نے اب سردار گردیال سنگھ کی طرف توجہ مبزول کر دی وہ بدستور روزنامہ گورو گھنٹال کے مطالعے میں منہمک تھے آج کے پرچے میں شرومنی اکالی دل گردوارے پر بندک کمیٹی اور کی سیاسی کاروائیوں پر بڑی گرمہ گرم بحث تھی سردار جسونت سنگھ کی ماں نے جب دیکھا کہ اس کے الفاظ کی سختی یا نرمی سے سردار گردیال سنگھ کے کان پر جون تک بھی نہیں رینگ تھی تو اس نے حسب معمول اپنا آخری حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا جو جو خاص ایسے نازک موقعوں کے لئے محفوظ رہتا تھا اپنی قسمت کی خرابی اولاد کی ناخلفی اور خامند کی ظالمانہ بیتوجی پر پنجابی زبان کے مخصوص محاوروں بندشوں اور ترکیبوں کے ساتھ اس کے آنکھوں سے موٹے آنسو بھی گرنے لگے سردار گردیال سنگھ بدستور اخبار گورو گھنٹال کے مطالعے میں مصروف رہے اور جب ان کی بیوی کی گریہ اور زوجہ مطالعہ کے طرف متوجہ ہوئے میں نے کہا بھاگوان یہ کیا ٹنٹا ہے ہاں جی میری تو ہر بار ٹنٹا ہوتی ہے بابو جی نے تنک کر کہا تم اخبار پڑھتے رہو تمہیں کیا واسطہ گھر بار سے سردار گردیال سنگھ مسکرائے بھاگوان گھر بار تو لیکن اگر لڑکا راضی نہ ہو تو بھاگوان تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں ہائے جی تم کچھ نہیں کر سکتے پاؤں سے کھول کر دس جوتے لگا دو تو وہ کالے مو والا اپنے آپ سیدھا ہو جائے گا کوشلی آپ تک خموش بیٹھی تھی جسونت سنگھ کے بارے میں یہ تجویز سنکر وہ گھبرا گئی اور سردار گردیال سنگھ سے کہنے لگی دیکھو نہ بھائی یہ بابو جی کیا باتیں کرتی ہے بھلا بھرا تاجی کو مارتے آپ اچھے لگتے ہیں سردار گردیال سنگھ کو یہ منظور نہ تھا کسی وقت ان کے اولاد کو خیال بھی آئے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے جوتوں کی ذات سے باہل ہیں اس لئے انہوں نے کوشلیا کو سختی سے جھڑک دیا کوشلیا بیٹی دنڈا استاد ہے بگڑی دا دیکھنا کہیں تمہارا بھرا تاجی اس خیال میں نہ رہے کہ اس کے مو پر دو بال لگے ہیں تو میرے جوتوں کے تلے بھی بیکار ہو گئے ہیں ہاں جی ذرا دیکھو بابو جی نے لکمہ دیا اب یہ بھی بیچ میں بولنے لگی ہے بڑی آئی ہے بھائی کی وکیل بن کر میں کہتی ہوں اس کا نام بھی کالج سے کٹوال ہو ایسا نہ ہو کہ بعد میں سر پکڑ کر رونا پڑے ہاں اجی چھوڑو اس بک بک کو سردار گردیال سنگھ تعلیم کے سلسلے میں بڑے روشن خیال باب تھے تم بھی کیا گوار ایسی باتیں کرنے لگتی ہو آخر کچھ بتاؤ تو سہی کہ جس انت کہتا کیا ہے میں کیا بتاؤں میں تو گوار بابو جی نے نخرا کیا تمہارے سمنے بیٹھی ہے پڑی لکھی لادلی اسی سے کیوں نہ بوچھ لو کوشلیا بیٹی تمہاری بابو کا تو سر پھر گیا ہے تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آخر جس سونت سنگھ کا خیال کیا ہے بھائی جی کوشلیا نے اپنے خوش کھونٹو پر زبان پھیر کے ڈرتے ڈرتے ہچکچاتے ہچکچاتے کہا بھرات آجی کہتے ہیں کہ نہ میں لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں نہ لڑکی مجھ سے پوری طرح واقف ہے میں اس شادی کی حامی کیسے بھروں اس نادھو خان کے سالے کو ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی جسے وہ اندر باہر سے خوب جانتا ہو سنتی ہو کوشلیا کی بھابو یہ تمہارا لال کیسی منتق بھگار نے لگا سردار گردیال کو اپنے بیٹی کی اس بات پر بڑا غصہ آیا میں تو کب سے اپنا سار پیٹ رہی ہوں لیکن تم ہو کہ کوئی بات مزاج میں نہیں ہی لاتے میں کہتی ہوں کہ دس جوتے لگا دو تو سارے بل نکل جائیں گے بھائی جی کوشلیا نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اس میں غصہ کھانے کی کیا بات ہے بھلا بھرا تاج کہتے ہیں کہ ولایت میں کوٹ شپ کا جو رواج یکا یک فضاء میں پٹاخ سا کے تجربات کا نچوڑ کام میں لانے والے ہیں پہلے انہوں نے کھڑے ہو کر ولایت اور ولایت والوں کو متعلق بڑے شدید خیالات کا اظہار کیا پھر جسونت سنگھ کی ماں کی ساتھ پشتوں کو بڑے وسیع پیمانے پر گالیاں دیں اور اس کے بعد جوتا ہاتھ میں لے کر وہ جسونت سنگھ کے کمرے کی طرف لپکے این اس وقت باہر گلی میں موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی پھٹ پھٹا سنائی دی اور جسونت سنگھ جو اپر اپنے کمرے میں بیٹھا ساری کاروائی کا جائزہ لے رہا تھا موقع کی نذاکت بھام کر فرار ہو گیا اب بھائی جی اور بھابو جی کی مجموعی توجہ غریب کوشلیہ کی طرف رجوع ہو گئی ان دونوں نے مل کر کوشلیہ کو بڑے آڑے ہاتھ ہو لیا اور ان کے غصے کی تان آخر اس فیصلے پر آکے ٹوٹی کہ کوشلیہ کا نام کالج سے کٹوا دیا جائے تا کہ کل کلان جب سے اتفاق کیا اس سے تو تم جیسی گوار رولت ہی اچھی ہاں جی ہاں میں تو گوار ہو نا بس بیٹھے رہو ڈھکے ہوئے اپنی اوقات سے بڑھنا اچھا نہیں ہوتا اب دیکھ لو اپنی اولاد کے لچھن ساری اہل و الی برادری میں ناک نہ کٹ گئی تو دیکھنا ہاں بس اب یہ ٹائٹر بند بھی کرو میں نہیں ڈرتا سالی برادری سے رہی جسونت سنگھ کی بات میں جوتے مار مار کر اسے تکلے کی طرح سیدھا کر دوں گا ایک گلاس تھنڈی لسی کا پھلاو برف منگوال لینا بزار سے سردار گوردیال سنگھ ہوسٹل میں ترلوچن سنگھ کے کمرے میں بیٹھا اپنی کوٹ شیپ کا لائحہ عمل مرتب کرتا رہا سردار جسونت سنگھ کو حسن عبدال کی سردانی کی بڑی لڑکی کوئی خاص ناپسند نہ تھی ولایت جانے سے پہلے اگر یہ پیام آتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا اور اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر گردوارے کے سہن میں سر کے بل کھڑا ہو کر بکرے بلاتا لیکن اب اصولی طور پر وہ اس رشتے کو ایک بے زبان جانور کی طرح چپ چاپ قبول کرنے کی تیار نہ تھا ولایت میں کوٹ شپ کی رسم نے سے بہت متاثر کیا کرے آج گھر میں اپنے بھائیان جی اور بھابو جی کے ذہنی اور جسمانی انداز دے کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ چاہے وہ سیدھی طرح مانے یا الٹی طرح اگر اس کی شادی ہوگی تو حسن عبدال کی بڑی سردارنی کے گھر ہو کر رہے گی بھائی جی کو اگر اپنی مجبوریوں کے اس محول میں سردار جسونت سنگھ کو روشنی کی صرف ایک کرے نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ حسن عبدال کی بڑی سردارنی کے ہاں چار لڑکیاں ہونے کی وجہ سے اس کا دائرہ انتخاب کافی وسیع ہونے کے امکانات تھے اگرچہ ابھی بات صرف صرف بڑی لڑکی کے متعلق چلی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اس کی نظر انتخاب پھسن نے پر امادہ ہوئی تو پہلی سے دوسری دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی لڑکی پر کہیں نہ کہیں ضرور اٹک جائے گی اسے انگریزی کے ایک مقولہ یاد آیا جو اس نے لندن میں سوہو کے ایک ریسٹوران میں کسی سے سنا تھا اگر تمہارے سامنے ایک لڑکی ہے تو تم اپنا دل کھو بیٹھ ہوگے اگر تمہارے سامنے دو لڑکیاں ہیں تو تمہارے دل اور دماغ دونوں کھو جائیں گے اگر تین لڑکیاں ہیں تو جان کی بھی خیر نہیں میرے یار سردار جسونت سنگھ نے ترلوچن سنگھ کے کندے بر ہاتھ مار کے کہا یہاں پر تو ایک ساتھ چار چار ہیں بس یہ سمجھو کہ اب میرے دل و دماغ کلیجی پھے پھڑے اور کردوں کی بھی خیر نہیں ان سب کیلکولیشن کے بعد سردار عالم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کا رابطہ ایک شادی سے مستحکم کیا جائے اس خدمت کے لیے انہوں نے آپ کو اور مجھے منتخب کیا ہے اصولی طور پر میں ارینج شادیوں کے حق میں نہیں اگر عالی تعلیم نے آپ پر کچھ اثر کیا ہے تو غالبا آپ کا بھی یہی خیال ہوگا کوٹ شپ کے ایک لفظ نے ہمارے گھرانے میں کہرام مچا دیا ہے میں آپ کو یہ لفظ دھورانے کا مشورہ نہیں دوں گا مبادہ کہ آپ کی والدہ محترمہ پر بھی وہی ذہنی اور عصابی رد عمل ہو جو میرے بزرگ والدین پر گزر چکا ہے اگر آپ اسے نامناسب نہ سمجھیں تو ہم کچھ عرصہ آپ میں خط و کتابت کر کے کوٹ شپ کا نعمل بدل پا سکتے ہیں اگر میں آپ کی دائمی رفاقت کا عزاز حاصل نہ کر سکوں تو براہ مہربانی مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ قسمت آزمائی کا موقع اطاف فرمائیے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں نظام عالم کی سلامتی کے یہ ناہیت ضروری نظر آتا ہے کہ ہمارے معزز خاندان آپس میں شادی کی زنجیر کے ذریعے مستحکم ہو جائیں اس زنجیر کی ایک کڑی یہ خاکسار ہے دوسری کڑی فراہم کرنے کے لیے آپ چاروں میں سے ایک کو اپنی قربانی دینا ہوگی خدا حافظ آپ کا وفادار جسونت سنگھ نمبر پلیز بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب ٹیلی فون کے تاروں میں ایک نغمہ سا لہراتا ہے جب ریسیور میں ایک پائل سی ناچ تی ہے تو وہ زوبی کی آواز صاحب دل نمبر بتانے کی جگہ درد دل درد جگر اور غم جانا کی داستان سنانے کیلئے امادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ زوبی کی آواز میں ایک عجب پیار ایک عجب سوز ایک حسین بے تکلفی ہے جو سننے والوں کے درد ہائے نہانی کو بے ساختہ چھیڑ دیتی ہے اور انہیں دعوت دیتی ہے کہ مجھے اپنا غم بتاؤ مجھے اپنے زخم دکھاؤ شاید کہ میں تمہارے کام آسکوں ٹیلی فون کے تاروں میں زوبی کی آواز یوں چھن چھن کراتی ہے جیسے رستے ہوئے زخموں اور جلتے ہوئے ناسوروں پر الٹرا وائلٹ شوائیں پڑ رہی ہوں لیکن ستم زریفی تو یہ ہے کہ ادھر زوبی نے پوچھا نمبر بلیز اور ادھر نمبر کی جگہ نام بتایا گیا اور نام کے بعد فرمائش ہوئی کہ دارلنگ تمہارا پیارا نام کیا ہے سویٹی تمہاری ڈیوٹی کتنے بجے سے کتے بجے تک ہوتی ہے آج شام پکچر ایسے موقع پر زوبی سویچ بورڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر کئی گھنٹوں تک ٹیلی فون کے تار اس کی آواز کی موسیقی کے بغیر ویران رہتے ہیں اور بنی نوے انسان ان بنفسی شواؤں کی مسیحہی سے محروم ہو جاتی ہے جس ایکس چینج میں زوبی کام کرتی ہے وہاں ٹیلی فون کے کوئی سات سوا سات سو نمبر ہے ٹیلی فون اپریٹروں کی تداد چھے ہے دو مرد اور چار لڑکیاں زوبی کے علاوہ مس پروین اور مس ڈی سوزہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہیں چوتھی کا نام مس پری جمال اور وہ دو لڑکیوں اور تین لڑکوں کی ماں ہے نہ ہی اسے کسی زابعہ خیال سے پری کہا جا سکتا ہے اور جمال اگر اس کے شوہر نامدار کا لقب ہو تو خیر ورنہ وہ جمال سے بھی اتنی ہی دور ہے جتنی کوہکاف سے تاہم اسے اسی نام سے بکارا جاتا ہے اور ابھی تک کسی نے محکمہ ٹیلی فون کے پاس اس عمر کے خلاف احتجاج نہیں کیا ان چاروں کے علاوہ ایکس چینج میں دو مرد ہیں ان کی حیثیت اخباری زمیم کیسی ہے چنانچہ جب تک کوئی خاص حادثہ درپیش نہ آئے ان کا وجود بیکار اور بے سود سا رہتا ہے دن بھر وہ اپنے اپنے سوچ بورڈ کے سامنے بیٹھ کر پانچ باتے ہیں بیڑی پیتے ہیں لڑکیوں کو گھورتے ہیں اور کبھی کبھی میں اس پری جمال کے ہونے والے چھٹے بچے کا نام متخف کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں ان میں سے ایک تیرت رام فیروز پوری کے ترجمہ کی ہوئے جسوسی ناول پڑھنے کا شکین ہے اور دوسرا اپنے فرصت کے لمحات میں تاظیرات ہند کی ایک کہنا سال بوسیدہ جلد کا متعلیہ کیا کرتا ہے یہ بات نہیں کہ خدا نخصہ اسے کسی کچھہری بچھہری سے واسطہ پڑھتا ہے یا پڑھنے کا احتمال ہے بلکہ وہ ٹیلی فون کے نمبروں کا تاظیرات ہند کی مختلف دفاعات سے مقابلہ کرنے کا بہت شوکین ہے اور اس عمل سے اسے ٹیلی فون والوں کے ماضی حال اور مستقبل کا متعلق حیرت انگیز انکشافات کرنے میں یدی طولہ حاصل ہے علم رکھے ہیں چنانچہ ٹیلی فون نمبر 121 والے قاضی ابو المحاصن برکات جو مسجدوں میں شریعت لا کے متعلق لیکچر فرماتے ہیں ان کے متعلق یہ پیشان گوئی ہے کہ وہ کسی روز خطبہ بغاوت رشاد فرمانے کے بعد کالے پانی کی راہ لیں گے چوہدری عبدالعزیز ڈسٹرکٹ سیول افسر کو بے تکلیفی سے رشوت لینے کا حق پہنچتا ہے کیونکہ ان کے ٹیلی فون کا نمبر 161 ہے اور 498 نمبر والے سردار حشمت اللہ خان سوز اپنی خوبصورت سرخ سنگر کار میں جو ہر روز ایک نئی حسینہ اڑائے پھرتے ہیں وہ یقینا دوسرے لوگوں 302 کی باری آتی ہے تو ایکسچینج کی جیوری میں شدید اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے یہ ٹیلی فون نمبر ڈاکٹر نسیمہ اختر کے نرسنگ ہوم میں نصب ہے اور تذیرات ہند کی روح سے اس پر قتل کا جرم آئد ہونا چاہیے مس پری جمال کا خیال ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر غلط جگہ لگا ہوا ہے کیونکہ ڈاکٹر مس نسیمہ اختر تو بڑی شریف نفس سلیق شوار نیک دیل خاتون ہے مس پری جمال اپنی زچگی کے سیزن اسی کے نرسنگ ہوم میں گزارا کرتی ہے اور اس نے وہاں کبھی کسی قسم کا گول مال نہیں دیکھا البتہ اگر اسے شکایت ہے تو بھاری فیز کی ہے جو ہر بار اس بچاری کی پیٹ توڑ کر رکھ دیتی ہے اگر مس پری جمال کے کمر ہوتی تو یقینا اس جگہ کمر ٹوٹنے کا محابرہ زیادہ فسی ہوتا لیکن حقائق کو زبان کی صحت پر قربان نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کے برعکس دوسرے مرد آپریٹر کی رائے ہے کہ ڈاکٹر مس نسیمہ اختر کے ٹیلی فون پر یوں فیٹ آتا ہے جیسے اس کے بدن پر 38 انچ چھاتی والا بلاوس یا اس کے پاو میں باٹا کا پانچ نمبر والا سینڈل یہ تفصیلات اس نے ڈاکٹر نسیمہ کی پوربن آیا سے بڑی کابش سے فراہم کی ہیں کیونکہ وہ اسی کے محلے میں رہتی ہے اور کبھی کبھی پان بیڑی کے لیے پیسے وصول کرنے چوری چھپے اس کے ہاں بھی آ جایا کرتی ہے اس آپریٹر کا نظریہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بیس نسیمہ کو قاتل نہ سمجھ نہ بھی حد درجہ کی بے ذوکی اور کور مزاکی ہوگی کیونکہ تیری آنکھیں نہیں یہ تو تھیر ہیں اور یہ مصرہ گاتے گاتے اس کے موہ سے پانو کی پیک میں غلطیدہ رال ٹپک ٹپک کر منشی تیرے تھرام فروز پوری کے ناولوں کو رنگین سے رنگین تر کرنے لگتی ہے البتہ ڈاکٹر نسیمہ کے نرسنگ ہوم اور اس کے سنگین ٹیلی فون نمبر کی ریمز اگر کوئی سمجھتی ہے تو مس ڈی سوزہ ہی بوری طرح سمجھتی ہے کیونکہ ایک بار اس نے بھی چند ہفتے اس کی نرسنگ ہوم میں گزارے تھے اور اس نے یہ راز بڑی مشکل سے محس مس پروین کو بتایا تھا چنانچہ وہ دونوں اپنے اپنے سوچ بورڈوں پر جھک کر ایک دوسرے کی طرف کننکھیوں سے دیکھتی ہیں اور چھپکے چھپکے مسکراتی ہیں جیسے موقع واردات پر ملزم کو پکڑ کر پولیس کا تھانے دار اپنی لامبی لامبی گھنی موچوں کے درمیان کامیابی سے مسکرائے زوبی ان قانونی مشغافیوں میں حصہ نہیں لیتی اور نہ ہی اسے دوسرے لوگوں کے جسمانی اور روحانی غلافوں کے نیچے جھانکنے کا شوک ہے البتہ اسے اس عمر پر ایک گونہ اتمنان ہے کہ ایکسچینج کے نجومی 711 نمبر ٹیلی فون پر اپنی قانونی دور بینے لگانے سے کاسر ہیں ایک روز اس نے چوری چوری تذیرات ہند میں دفعہ نمبر 711 711 تلاش کرنے کی کوشش کی جیسے کوئی شرمیلی کماری چھپ چھپ کر دیوان سے اپنے منگیتر پر کچھ فخر کچھ حیاء کچھ سرور کی سرخی غازے کی طرح پھیل گئی کچھ ایسی ہی سرخی مس ڈیسوزا کے چہرے پر بھی نمودار ہوا کرتی ہے لیکن اسی روز جب اس کے باپ سے بچی رم کی بوتل اس کے ہتھے چڑھ جائے یا اس کو کیف حلال میں ڈانس اور تمبولا کے لئے جانا ہو جس روز مس پروین کے مو پر گلابی ڈورے جھلک رہے ہوں تو وہ پکار پکار کر کہا کرتے ہیں کہ آج تار گھر کی سیڑھیوں پر ٹیلی فون سپروائزر نے اس سے زبردستی چوم لیا ہے مس پری جمال کے چہرے پر خون کی نمائی گردش عام طور پر ایک نئے برخودار کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے لیکن جب زوبی کے گالوں پر شفق کھلے جب اس کے ہونٹو پر گلاب کی پتی بکھر جائیں جب اس کی آنکھوں میں کمل کے پھول تیرنے لگیں تو آسمان کے فرشتوں اور جنت کی ہوروں کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس وقت ٹیلی فون نمبر سات سو گیانا کے تار میں ایک نغمہ سا لہرا رہا ہے ایک پائل سی ناچ رہی ہے اور زوبی اپنے سوچ بور پر پوچھ رہی ہے نمبر پلیس نمبر بتاتا ہے زوبی نمبر دوہراتی ہے شکریہ وہ کہتا ہے اور ان چار فکروں کے سہر سے ایک نئے آدم ایک نئی ہوا اور ایک نئی جنت کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے زوبی کو یقین سا ہو چلا ہے کہ یہ ٹیلی فون اسی جگہ ہے جہاں اسے ہونا ہی چاہیے جس طرح تاظرات ہند زوبی محض بے تکلفی اور پیار کا نام ہے چونکہ بیشتر حضرات اس سے بے تکلف ہونے اور پیار کرنے کی شدت سے قائل ہیں اس لئے عموماً اسے زبیدہ کی جگہ زوبی ہی کہا جاتا ہے منشی فازل اور عدیب فازل کے امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے پرائیوٹ میٹرک کیا اور آج کل وہ ایف اے کی تیاری کر رہی ہے اسے کسی چیز سے کوئی خاص دلچسپی نہیں اور اس نے کبھی ٹیلی فون پر چوری چوری دوسرے لوگوں کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کی چنانچہ اگر مس ڈی سوزہ کھل اپنے تجربات پر تفسرہ نہ نہ ہوتا ہے کہ آج شام خالی ہے سیٹ صاحب دورے پر جا رہے ہیں رات کے آٹھ وجے جم خانہ کے باہر انتظار کروں گا اسی طرح ٹیلی فون کی اسطلاح میں زکام کا مطلب دردے دل ہوتا ہے مسجد میں سے سینما کا کام نہیں آج گھر سے کلب مقصود ہے لائم جوس سے وسکی کا پہلو نکلتا ہے اور موسم کی گرمی سردی میں حسن یار کی باتیں ہوا کرتی ہیں یہ باتیں اپنے مزدیدہ رومانوں کی کوسے غذا سے اکسچینج کی فضا کو رنگین کر جاتی ہیں انہیں سن کر مس پروین کی پلکیں اس کی آنکھوں پر بوجھے لیشمی پردوں کی طرح گر جاتی ہیں مس ڈی سوزا کے ہون آتش نان کے سامنے پڑھے ہوئے کلدستے کی طرح تمازت کھا کر خوشک ہو جاتے ہیں اور کسی وقت مس پری جمال بھی دم بھر کے لیے ایام زچکی کی عبر تنگیز گھلا کر اپنے محول کی ترنگ میں بہہ نکلتی ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیلی فون نے دوسرے ٹیلی فون کو گلے لگانے کے لیے ہاتھ پا مارے ایک رسیور نے دوسرے رسیور کے ہون چومنے کی کوشش کی تو اس وقت ایک قیامت سی آ جاتی ہے ٹیلی فون کے تاروں میں بجلیاں اثر نہیں ہوتا یہ زبردست آندیاں اس کے آنچل کو ذرا بھی نہیں ہلاتی وہ اپنے سوچ بورڈ کے سامنے بیٹھی رہتی ہے اگرچہ یہ بھی ایک قانون خدا ہے کہ عورتوں پر نبوت کا نزول نہیں ہوتا پھر بھی جب نمبر 711 711 پر لگا ہوا نمبر چھوٹا سا برکی ایک مکمہ ٹمٹمانے لگتا ہے تو تور پر بجلی چمکتی ہے زوبی موسیٰ کی طرح غش کھا کر گرنے ہی جاتی ملکہ موسیقار آواز میں پوچھتی ہے نمبر پلیز وہ نمبر بتاتا ہے زوبی نمبر دہراتی ہے شکریہ وہ کہتا ہے اور زوبی دل ہی دل میں سرشار ہو جاتی ہے موسیقی پلوین کو اس نمبر سے چڑھ ہے اور موسیقی سوزا کو بھی ان کا خیال ہے کہ اس ٹیلی فون سے مہندی سی رنگی ہوئی داڑی اور دانت صاف کرنے سے خلال کی بو آیا کرتی ہے اس ٹیلی فون کا مالک دن بھر گو تکیہ کا اور وہ ہر کوڑ پر شکریہ بسم اللہ کی مہارت کرتا ہوگا لیکن زوبی کے پردہ خیال پر یہ نقوش کوئی نشان نہیں چھوڑتے رات کے وقت جب مطار گھر کے اقب میں اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں ایف اے ایمتحان کی تیاری کرتی ہے تو کبھی کبھی اس کا دماغ ٹیلی فون کے تاروں کا سہارا پکڑ کر نمبر سات سو گیارہ سیون ون ون کی طرف رینگ نے کی کوشش کرتا ہے یہ تلسمی ہند سے اس پر ترہ ترہ کا سہر کرتے ہیں کبھی وہ دبی اکبر کی طرح جگمگ گاتے ہیں کبھی ان پر کہکشاں کا نور برستا ہے کبھی وہ تاریخ بیرانوں میں کھو جاتے ہیں اور زوبی بھڑکتی جاتی ہے گرتی جاتی ہے ایک اندھے کوئے میں ایک امیق غار میں اور کوئی معزز فرشتہ اس کے دہانے پر وحی لے کر نازل نہیں ہوتا کیونکہ عورتوں پر وحی کا نزول تقاضی خداوندی کے خلاف ہے کچھ دنوں کی بات ہے کہ زوبی کے دل اور دماغ پر کچھ حیرانی کچھ پلشانی کے مبہم سے سائل ارزنے لگے نمبر 711 711 کئی روز سے خاموش تھا اس ٹیلی فون کے پردہ ساتھ سے جو روح پرور نغمے پیدا ہوتے ہیں ان پر سکوت تاری تھا اور اس کی خاموش کائنات کی ساری رنگین یا سابون کے بلبلوں کی طرح مٹ رہی تھی رات کے وقت جب زوبی ایف اے کے امتحان کی تیاری کرنے بیٹھ تھی تو 711 711 کے سہر کار ہند سے بھوتوں کا روپ بھر بھر کر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے ہیں صبح سے شام تک وہ متضی رہتی تھی کہ نہ جانے کے اس وقت سوچ پور پر نمبر 711 711 پر لگا ہوا ننہ سا کمکمہ روشن ہو کر ساری دنیا کو اپنے نور سے لبریز کر دے گا لیکن وہ بجلی چمکی پر نہ چمکی زوبی سوچتی تھی کہ شاید وہ چلا گیا ہو شاید وہ بیمار شاید آخر اس میں حرج ہی کیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی خیلیت پوچھے ایک چھوٹی سی ہمدردی کوئی گناہ بھی تو نہیں اگر مس پروین اور مسٹی سوزا نے دیکھ لیا تو بے شک وہ بڑی بڑی باتیں بنائیں گی اور زیراتے ہند والا اپریٹر بھی زیر رب مسکرائے گا لیکن بلا سے یہ بھی کوئی جرم ہے بھلا اور آخر سوچ سوچ کر ہچ کچھ 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 کام کام کر زوبی نے سب کی نظریں بچا کر نمبر 711 711 کو ٹیلی فون کر ہی ڈالا پلک لگا کر اس نے رسیور اٹھایا اور دھڑکتے ہوئے دل سے گویا اپنی قسمت کا فیصل سننے لگی جو شاید ازل ہی سے لوہ مقدس میں لکھا جا چکا تھا 711 711 نمبر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی جیسے نجت کے سہرہ میں جرس ناقہ لیلہ یا جیسے کسی نے غفور الرحیم کی زنجیر عدل کو ہلا دیا اور ساتھ آسمان پر گھنٹیاں بج رہی ہوں ہیلو ٹیلی فون نے کہا جی معاف کیجئے میں ٹیلی فون آپریٹر بول رہی ہوں زوبی نے اقبال جرم کیا کون آپریٹر ٹیلی کچھ حیران سا ہوا جی زوبی میرا زوبی کچھ حیران ہوئی کچھ پریشان ہوئی لیکن دل پر قابو پاک اس نے کہنا شروع کیا جی معاف فرمائیے مجھے فکر ہوا جی میرا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیلی فون کئی روز سے خاموش تھا میں نے سوچا کہ نصیب دشمنہ کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جی محض انسانی ہمدردی کے سور سرافیل اور بھی زور سے گنجا میں سمجھا تم شاید نصیر صاحب کے مطلق پوچھ رہی ہو دیکھو می ڈیئر وہ تو یہاں سے تبدیل ہو چکا ہے لیکن خدا کی قسم میں اپنے دوست کی ساری ذمہ داریاں وعنوان شاہستہ سنبھال شام کے این چھ بجے ایکسچینج کے دروازے پر ایک نیلے رنگ کی خوبصورت واسٹر حیوک آکر روکی اور رحمت ازدی نے زوبی پر اپنا نور کامل کر دیا سرخ فیتہ سیکٹری میرے خیال میں کاروائی شروع ہونی چاہیے سپرینٹنڈنڈ صاحب آپ کیس کو وضاحت سے بیان فرمائیے سپرینٹنڈنڈ یس سر یس سر جناب کو غالباً یاد ہوگا کہ جب ٹائپسٹ کلرک مسلیمہ کی تقرری زیرہ غور تھی تو خاک سار نے بسد عدب احترام ارز کیا تھا کہ شاید یہ تجربہ مہنگا بڑے ذاتی طور پر یہ تابع دار ازادی نسوہ کا مخالف نہیں بلکہ میں نے ہفتہ وار جلت رنگ اور مہنامہ پروانہ میں حقوق نسوہ پر بڑے مارکہ کے مزامین لکھے ہیں اگر جناب والا ارشاد فرمائے تو ان کے تراشے پیش کروں اتفاق سے میری جیب میں چلے آئے ہیں جوائنٹ سیکٹری یہ بات موضوع سے دور ہے آپ محض کیس بیان کیجئے سپریٹنڈنڈ یس سر جی ہاں میں گزارش کر رہا تھا کہ ذاتی طور پر خاکسار ازادی نسوہ کا مخالف نہیں لیکن اصولی طور پر دولت خداداد پاکستان میں سیکٹری آپ اصولی پہسوں سے برکنا رہنے کی کوشش کیجئے ہم صرف کیس سننا چاہتے ہیں اسسسٹر سیکٹری اور جناب اس کے علاوہ سرکاری دو مورخہ انیس دسمبر انیس سو سنتالیس مقرر ہو چکا ہے اب اس موضوع پر کسی قسم کی اصولی بحث کرنا غیر مناسب ہے اگر جناب ضروری خیال فرمائیں تو سرکولر مذکورہ پیش کیا جائے انڈر سیکٹری میرے خیال میں سرکولر پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ایسا اہم سرکولر تو سب کو اذبر ہونا چاہیے افسوس تو یہ ہے کہ حکومت کے احکام پر مناسب عمل نہیں کیا جاتا مرنہ اب تک دفتروں میں حسین چہروں میرا مطلب ہے سنف نازک کو اپنا جائز حصہ مل چکا ہوتا جناب میں سمجھتا ہوں کہ پیش نظر محکول ہے قانونی لحاظ سے اس کیس سے متلقہ سب لوگوں کو یہاں موجود ہونے کا حق پہنچ ہے جوائنٹ سیکٹری یہ دلیل بائدز موضوع ہے ہم ایک محکمانہ معاملے پر غور کر رہے ہیں اور محکمانہ کاروائیاں عدالتی اصولوں کی پبندی نہیں ہیں سیکٹری میرا رجحان گزارش کر رہا ہے کہ خاک سار کی مہدبانہ گزارشات کے باوجود جب مس سلیمہ کی تقرری منظوری ہو گئی تو میں نے ارز کی تھی کہ کم از کم اسے میرے سیکشن میں تائینات نہ کیا جائے حضور جانتے ہیں کہ میرے سیکشن میں پہلے ہی سے عجب عجب مخلوع تناسر مخلق کرنے کا عدی ہے کبھی ہتھوڑے پر نظم کبھی درانتی پر غزر کبھی سڑک کوٹنے والے انجن کی شان میں کسیدہ اللہ اللہ یہ بھی کیا زمانہ آیا حضور وہ مرزا عصد اللہ خان غالب نے فرمایا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مزامین خیال میں جوینٹ سیکٹری براہ مہربانی آپ شائری سے ہٹ کر کیس پر رہیے سیکٹری مجھے اس بات سے قطعی اتفاق ہے ویل سپریڈنڈنڈنڈ اور جناب میرے سیکشن میں ناصر علی میر کے علاوہ وہ خبتی سودائی نصر اللہ خیال بھی ہے جو اپنے آپ کو دور حضر کا بہترین نصر نگار سمجھتا ہے اور انڈر سیکٹری میرے خیال میں آپ اپنے سیکشن کا تجزیہ کرنے کی بجائے مس سلیمہ کے متعلق باتیں کرتے جائیں تو بہتر ہوگا انڈر سیکٹری کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو کیس کے موضوع سے بہت دور نہ جانے دی جی مجھے اس خیال سے پورا اتفاق ہے سپری ڈنڈنڈن جی ہاں بے شک میں ارز کر رہا تھا کہ میرے سیکشن میں پہلے ہی سے مخلوط الاناصر مخلوق کی کھچڑی پکی ہوئی تھی اس پر طرح یہ کہ مس سلیمہ بھی پوسٹ ہوئی تو اس سیکشن میں میرے چنانچہ خیال میں تنظیمی لحاظ سے یہ ایک غلطی تھی اسسسٹن سیکٹری حکومت کے منظور شدہ احکامات پر نکتہ چینی کرنے سے سپری ڈنڈنڈن کو باز رہنا چاہیے سپری ڈنڈنڈن جی ہاں بہت خوب میں معافی چاہتا ہوں چنانچہ جناب علی مس سلیمہ کے آنے پر میرے سیکشن میں گھر بڑ اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور باوجود یہ کہ کیا مطلب کہ آپ کے سیکشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گھر بڑ مجود تھی تنظیمی لحاظ سے یہ احتمال قابل غور ہے انڈر سیکٹری میرے خیال میں سپری بڑھ ہو اور پھر ہمیشہ سے ہو سپری سیکٹری یہ فرمائیے کہ آپ اس پوس پر کب سے مقلر ہیں اور آپ کی سرویس اور پچھلے تجربات کیا ہیں سپری سیکٹری جی حضور میں معافی کا خواستگار ہوں دراصل میری گزارش کا مطلب یہ تھا کہ سیکٹری آپ اپنا مطلب چھوڑیے اور فیل حال میلے سوالوں کا جواب دیجئے سپری ڈنڈنڈنڈ جناب آلی خاک سار نے 1925 میں آگرہ یونیورسٹی سے میٹری کا امتحان پاس کیا تھا اس نے اتفاق سے اسی سال مسٹر جان ایشن صاحب بہادر سپری ڈنڈنڈنڈ ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت ہند اپنی میم صاحب کے ہمرہ تاج محل کی زیارت کرنے آگرہ تشریف لائے خدا ازل جلال دونوں کو غریق رحمت کرے بڑی خوبیوں کے لوگ تھے حسن سیرت سے مالا مال رحم دل غریب پرور تاج محل کے باہر ان کے تانگے کا گھوڑا بھدک نے لگا میں کلو پنواڑی کی دکان کے سامنے بیٹھا بیڑی سلگا رہا تھا ان دنوں کلو پنواڑی کی دکان تاج محل کے این سامنے والے جوائنٹ سیکٹری مجھے شک ہے کہ انتظامی نااہلیت کے علاوہ اس سپریڈنڈنڈنٹ کو ضرورت سے زیادہ باتے کرنے کا بھی مرض ہے یہ دونوں ناہیت سنگین نقائس ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں کو اس قسم کی نااہلیت اور باتونیت پر استوار کیا جا سکتا ہے تو یقینا ہم جنت الحمقہ میں رہتے ہیں میرے خیال میں اس سپریڈنڈنڈنٹ کی اہلیت کا جائزہ سپریڈنڈنڈنٹ صاحب آپ جا سکتے ہیں یہ فائل یہ چھوڑ جائیے سپریڈنڈنڈنٹ جاتا ہے سیکٹری میرے خیال میں اس سپریڈنڈنڈنٹ کے کام تجربے اور دیگر کوالیفکیشنز کا جائزہ لینے کے بعد میرے پاس ایک مفصل نوٹ پیش ہونا چاہیے جوائنٹ سیکٹری ڈپٹی سیکٹری سے آپ اس کام پر اپنی خاص توجہ صرف کیجئے ڈپٹی سیکٹری انڈر سیکٹری سے آپ اس انکوائری کو اپنی ذاتی نگرانی میں نہایت احتیاط کے ساتھ منقطع کریں انڈر سیکٹری اسسسٹنٹ سیکٹری سے اگر اس معاملے میں آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف مجھے بتا دیجئے گا اسسسٹنٹ سیکٹری بہت خوب کیا اب مس سلیمہ کا کیس آگے بیان کیا جائے انڈر سیکٹری شاید یہ بہتر ہوگا کہ سپرینڈنڈنٹ کی غیر مجودگی میں کیس پر روشنی ڈالنے کے لیے مس سلیمہ کو یہاں میں جوائنڈ سیکٹری کی رائے کے ساتھ اپنی اتفاق کو دہراتا ہوں جناب شکایت کا لوب لباب یہ ہے کہ بل کلرک ناصر علی میر جو اندر ہی اندر شاعر بھی ہے دفتر میں بیٹھ کر اپنی نظم گنگنانے کا عادی ہے اس کی ایک نظم پر سپرنڈنڈنڈنڈ صاحب کو شدید اعتراض ہے ان کا خیال ہے کہ اس نظم کے پہلے حصے میں سلیمہ کی طرف رومانی اشارات ہیں اور یہ ایک اخلاقی جرم ہے دوسرے حصے میں حکومت پر حملہ ہے جو ایک قانونی جرم ہے اور اس کے علاوہ ایک عدوی جرم یہ ہے کہ نظم سر سے پاؤں تک بے کافیہ اور بے ردیف ہے جہاں تک سپرنڈنڈنڈنڈ صاحب کے عدوی اعتراضات کا تعلق ہے انہیں موضوع بحث سے علاق رکھنا چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مس سلیمہ کے متعلق رومانی اشارات منظوم کرنا بھی کوئی جرم میں بلانا حد درجہ مناسب ہوگا جوائنٹ سیکٹری مجھے افسوس ہے کہ ہم پیشرز مرگ وویلہ کر رہے ہیں نظم سننے سے پہلے اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا ایک محمل سی بات ہے سیکٹری بلکل ٹھیک میری رائے کا پلہ بھی اسی طرف جھکنے کی طرف مائل ہے تُو نے جب کھایا پان تیرے ہونٹوں پہ لگا فیتہ سرخ جانے جان جانے جان تیری آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرے گالوں پر وہ غازے کی بہار تیرے حلکوم کی شہرگ میں مچلتا سا چھلکتا سا لہکتا سا ہوا گرم لہو تیری شلوار پہ ریشم تیرے پر پیچ غرارے پہ گلابی سی انابی سی کشیدہ کاری بہمات تجھ پہ موقوف ہے کیا جانے جان جانے جان سرخ فیتے میں بندی رہتی ہے سرکار میری اس میں حاکم بھی محکوم بھی ہیں اس کے حال پیچ میں پوشیدہ ہے ایک دار در سن اس کے پندے میں کی جس میں سر ڈال کے آخ مر گئی فائل میری انڈر سیکٹری واہ 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 سبحان اللہ کیا خوب کہا ہے ظالم نے واہ واہ ڈپٹی سیکٹری بہت خوب بہت خوب جیسے نون میم راشد کا کلام انڈر سیکٹری میرے خیال میں فیض کا رنگ بھی غالب ہے تیری آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرے گالوں پہ وہ غازے کی بہار واہ 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 ڈپٹی سیکٹری کچھ کچھ میرا جی کا اثر بھی نمائی ہے تیرے حلکوم کی شہرگ میں مچلتا سا چھلکتا سا لہکتا سا ہوا گرم لہو آہا اللہ کرے زور کلم اور زیادہ جوائنٹ سیکٹری کیا آپ صاحبان داد دے چکے انڈر سیکٹری عجی صاحب ہم کیا اور ہماری داد کیا میں نے کہا آپ نے غور فرمایا کہ ہمارے دفاتر کی گندڑیوں میں کیسے کیسے لال پوشیدہ ہیں مجھے یقین ہے کہ جب تک حکومت خود ان گنچ ہائے گران نمائیہ کو تلاش کر کے جوائنٹ سیکٹری مجھے سنجیدگی کا دامن پکڑنا چاہیے اس کے بغیر امور سلطنت وانوان شاہستہ تیع نہیں کیا جا سکتے انڈر سیکٹری بہت خوب جناب سیکٹری جناب سپریڈنڈنٹ صاحب کو شکایت ہے کہ اس نظم کے پہلے آٹھ مصروں میں مسلیمہ پر اشارات ہیں اور باقی حصے میں سرکار والا کے مدار کے نظام کارکردگی کی شان میں گستاخی ہے انڈر سیکٹری کیا اس نظم میں کسی جگہ مسلیمہ کا نام آیا ہے اس سیکٹری جی نہیں تو انڈر سیکٹری اس صورت میں شکایات بے بنیاد ہیں اور اگر مسلیمہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ نظموں میں اس کے سوا اور کسی خوبصورت نڈکی کا ذکر نہیں ہو سکتا تو اس کا وہم ہمارے پاس کوئی علاج نہیں انڈر سیکٹری اس کے علاوہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اشارہ مسلیمہ کی طرف ہے تو پہلے ہمیں ان امور پر تحقیقات کرنا ہوگی کیا وہ پان کھاتی ہے کیا پان کھانے کے بعد اس کے ہونٹو پر سرخ فیتے سے لہرانے لگتے ہیں کیا اس کی آنکھوں میں گلابی دورے ہیں کیا اس کے گالوں پر غازے کی بہار ہوتی ہے کیا وہ ایسی شلوار پہنتی ہے جس کے پانچوں پر سرخ ریبن لگا ہو کیا اس کے غرارے پر سرخ ریشم کے پھول ہوتے ہیں جناب آلی میں بسط عدب احترام گزارش کروں گا کہ جب تک ہم مسلیمہ کو سمن بٹھا کے ان امور کا مفصل جائزہ نہ لیں ہماری انکوائری پایا تکمیل تک نہیں پہن سکتی کم از کم انصاف کا تقاضی تو یہی ہے بلکل درست لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے دفاتر میں مسلیمہ کے علاوہ اور بھی ایسی لڑکنے ہوں جو پان کھاتی ہوں جن کے گالوں پر غازے کی بہار ہو جن کی آنکھوں میں گلابی دورے ہوں جوائنٹ سیکٹری مجھے اس نکتے سے معقولیت کی بہو اور اس میں سب محکموں میں کام کرنے والی لڑکیوں کو بھی طلب کی جائے جوائنٹ سیکٹری میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابھی چندہ ضرورت نہیں لیکن جناب جو خیال مجھے دق کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ نظم مسلیمہ یا کسی دفتری لڑکی کے متعلق ہے تو کیا ہم کسی قسم کا ایکشن لینے کے مجاز ہوں گے اسسسٹنٹ سیکٹری جناب کہ اس کے اس پہلو پر فیلحال غور نہیں کیا گیا میرا خیال ہے کہ انکواری مکمل ہونے کے بعد ایکشن تجویز کرنا کوئی کام نہ ہوگا سیکٹری بہت خوب آپ گاڑی کو گھوڑے کے آگے بہننے کے شوقی نظر آتے ہیں کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اس کیس پر ابتدائی کاروائی کا ذمہ دار کون ہے اسسسٹنٹ سیکٹری جناب ابتدائی کاروائی اس خاکسار نے مکمل کی تھی سیکٹری مجھے نہایت افسوس سے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے مجرمانہ غلط فہمی میں مبتلا ہے مجھے ڈر ہے کہ ہمیں آپ کی صلاحیتوں کا عز سرین اور جائزہ لینا ہوگا اسسسٹنٹ سیکٹری صاحب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں یہ فائل یہیں چھوڑ جائیے اسسسٹنٹ سیکٹری جاتا ہے سیکٹری جوائنٹ سیکٹری سے آپ اسسسٹنٹ اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو بلا تکلیو فرما دیجئے گا انڈر سیکٹری بہت خوب جناب کیا اب مسلیمہ کا کیس مزید بیان کیا جائے جوائنٹ سیکٹری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناپخت کیس محس تذیع اوقات ہے میری رائے میں سے داخل دفتر کر دینا چاہیے سیکٹری میں محسوس کرتا ہوں کہ میری رائے کا پلہ بھی اس تجویز کے حق میں جھکاؤ کی طرف مائل ہونے پر آمادہ ہے ایک ڈسپیچ جب رابرٹ لانگ بمبئی کے کسٹم ہاؤس سے باہر نکلا تو ٹیکسی ڈرائیوروں کا ایک گولے بیابانی اس پر جھپٹا لیکن وہ اچھک کر سڑک کے کنالے کھڑی ہوئی ایک خالی وکٹوریا میں سوار ہو گیا وکٹوریا کی چھت اتری ہوئی تھی اور گھوڑا اور کوچبان دونوں مزے مزے کے خراتے لے رہے تھے گھوڑے کے سر پر ایک کوہ بیٹھا اس کے سیاحت تھی رابرٹ لانگ کے سوار ہونے پر گاڑی کو دھکا لگا اور گھوڑا اور گھوڑے کا مالک دونوں اپنے خوابوں کے جزیروں سے اس دنیا فانی میں لوٹ آئے کوچبان نے اپنی بھینگی آنکھیں گھما کر مسافر کا جائزہ لیا اپنی منہنی جسم کو موڑ کر ایک پیچیدہ سی انگڑائی لی اور زور سے کھنکا کر دو تین ادم مکھیوں کو باہر تھوک دیا جو سیر و سیاحت کے شوک میں اس کے گلے کے اندرونی نہا خانوں میں بھٹکی تھی پھر اس نے چابک ہوا میں گھوڑے کی پیٹ پر رسید کیے گھوڑے نے اتجاجن اپنی پچھلی ٹانگیں اٹھا کر کچھ دولتیگا جھاڑی اور پھر خموشی سے راہ راست پر چل پڑا چون چون ٹھک ٹھک چون چون ٹھک ٹھک وکٹوریا چرچلاتی ہوئی کھٹ کھٹاتی ہوئی چلی جا رہی تھی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں موٹروں ٹراموں ٹانگوں لکشاؤں سائیکلوں کتوں بکریوں بیلوں اور انسانوں کا تانتہ سا بندہ ہوا تھا اگر کوئی چیز اچانک وکٹوریا کے راستے میں حائل ہوتی تھی تو کوچ بان بڑی فصاحت و بلاغت سے اس کے شجرہ نص پر طویل تفسرہ کرتا تھا اس کے موں میں پان کی پیک بھری ہوئی تھی اور وہ بڑی بدکلفی سے اسے راہ دراز پڑا سوچ رہا تھا کہ کوچ بان نے اب دک اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے ناملوم وہ اسے خرامہ خرامہ کس منزل کی طرف لیا جا رہا ہے شاید اس یوگنوں اور جادوگنوں کی سرزمین پر جہاں لوگ ننگے پاؤں دہکتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہیں شیشے چھباتے ہیں رسوں پر درختوں کی طرح چڑ جاتے ہیں سنگوں اور میکھوں پر سوتے ہیں شاید کہ اس سرزمین کے کوچ بان اپنے مسافروں کی پیشانی پر ہی ان کی منزل کا نام پڑھ لیتے ہوں شاید یہ کوچ بان کوئی پورا سرار یوگی ہو جو مستقبل قائنے میں ناملوم قسمتوں کے راز پڑھتا ہو شاید اس نے دیکھا ہو کہ نیویارک پوش کا نام نگار خصوصی رابرٹ لانگ کوئن ایلزبیت میں امریکہ سے لندن پہنچا لندن میں اس نے اپنے اخبار کے لئے کہانیاں لکھیں شراب پی اور ہائٹ پارک میں منڈلانے والے بے شمار چھوکروں سے ماشکے کیے اس اس سیرٹ مول میں اس نے پہلے میسیس جیکسن اور پھر ہیلڈا سے جی بھیلایا اور آج صبح جب جہاز نے اپنے مسافروں کو بمبئی کی زمین پر اگل دیا تو یہ پلسرار کوچبان اپنے جانے پہچانے دوست کو لینے کے لئے پہلے ہی سے سڑک پر موجود تھا شاید اب وہ اسے اپنے پوشیدہ تیخانے کی طرف لیے جا رہا ہے جس میں عود اور امبر کی بتنیاں سلگ رہی ہوں گی اور دیوانوں پر کھوپڑنگوں اور ہڈیوں کے ڈھانچے لٹک رہے ہوں گے ایک کونے میں ایک مدم سی سپنا ایک جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ گیا کیونکہ وکٹوریا کا ایک پہیہ سامنے کی طرف آتی ہوئی بیل گاڑی کے پہیے سے ٹکرا کر بری طرح الچ گیا تھا بیل کی گردن کھینچ کر وکٹوریا کے اندر آگئی تھی اور سرخ سرخ جلتی ہوئی آنکھوں والا بیل وکٹوریا کے اندر روبرٹ لانگ کے این سامنے بڑے خطرناک انداز میں پھنکار رہا تھا اس کے نوکیلے سینگ روبرٹ لانگ کے چاہتی سے چند انچ دور حیبانہ طور پر عویزہ تھے اور موں سے کف ابل ابل کر اس کی پتلون پر ٹپک رہی تھی کوچبان اور گاڑی بان اپنی اپنی جگہ بیٹھے زور زور سے چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کے خاندان کی مستورات کے چال چلن کے مطلق بڑے بڑے گہرے رازوں کے انکشافات کھڑا اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا کبھی کبھی گاڑی بان کے ہاتھ کو اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھ کر روبرٹ لانگ کو خیال ہوتا تھا کہ شاید اس کا اپنا شجرہ نص بھی زیر بحث ہے جتنے موں اتنی باتیں ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق صورت حالات پر تفسرہ کر رہا تھا ایک دھوتی پوش بزرگ نے جو سر پر گاندی طوپی اڑے تھے یہ حل پیش کیا کہ کوچبان اپنے سفید فام مسافر کو وکٹوریا سے نیچے اتار دے سلمان نے سختی سے تجویز ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس عمل سے وکٹوریا کے پہیے کا بیل گڑی کے پہیے سے الگ ہونے کا کوئی عملی پہلو نہیں نکلتا تھا اس انکار پر گاندی طوپی والے بزرگ نے سلمان کی سرخ ترکی طوپی کے متعلق ایک گھنونی سی رائے کا اظہار کیا سلمان نے بھی ترکی بہتر کی جواب دیا اور گاندی طوپی کے متعلق عورت کے جسم کے بعض حصوں کے ساخت کی تشبیح پیش کی سامعین میں کچھ لوگوں نے داد دی بعض لوگ مسکرائے اور بعض بری طرح بگڑے رابرٹ ٹانگ کو اس بحث میں بڑا مزہ آ رہا اس کے دل میں ایک مبہم سی امید نے کروٹ لی کہ شاید اس ملک کی روایات کے مطابق ٹوپیوں کی یہ تقرار بڑھتے بڑھتے ہندو مسلم فساد کی شکل اختیار کرے اور وکٹوریا میں ایک بپرے ہوئے بیل کے سینگوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کا صحافتی دماغ نویارک پوسٹ کے لیے ایک تاریخی ڈسپیش تیار کرنے لگا بمبئی میں ہندو مسلم فساد تین افراد حلاق بے شمار زخمی امریکی اخبار نویز کی گھوڑا گاڑی پر بحث نویارک پوسٹ کے نمائندہ خصوصی رابرٹ لانگ پر حملہ بدقسمتی سے رابرٹ لانگ کی یہ ارزو پوری نہ ہو سکی جب گاڑی بان اور کوچ بان کے پاس ایک دوسرے کے خاندانی اسرار و رموز ختم ہو گئے تو انہوں نے خموشی سے اتر کر اپنی اپنی گاڑیوں کے الجھے ہوئے بہیوں کو ایک دوسرے سے علاق کیا اور چند الودائی گالیوں کے بعد اپنی اپنی راہ پر چل کھڑے ہوئے وکٹوریا میں بیل کے سنگوں کے سامنے اکڑوں بیٹھے بیٹھے رابرٹ لانگ کی کمر اور پیٹ تھا گئی اور اس کا سراتی ہوئی دل فریب ساریوں کا نظارہ کرے جن کے تخیل نے مدت سے اس کے دل کو آباد کیا ہوا تھا یہ تصویریں علف لیلہ کی قصوں کی طرح اس کے دماغ پر نقش تھی اور بیش مار عجیب و غریب روحانی تصورات نے اس پر ایک ترسمی جال سا بون رکھا تھا رابرٹ لانگ نے سوچا کہ بیل کے ساتھ اس کا پہلا تجربہ کچھ زیادہ خوشکوار نہ تھا اور اس کے پتلون پر کف کے گرے ہوئے چھینٹے بڑے غلیز نظر آ رہے تھے اگر وکٹوریا کا پورا سرار یوگی سلمان اسے یوں ہی اپنی تلسماتی دنیا میں لیے پھرتا رہا تو نہ ملوم ابھی کتنے اور بیلوں گھوڑوں اور ہاتھیوں کے ساتھ اسے اختلاعات کا شرح نصیب ہوگا یوں تو وہ ایک سچے نام نگار کی طرح ہر قسم کے تجربات کے لئے تیار تھا لیکن بمبئی کی پہلی شام اگر یہ شام غزالی آنکھوں اور بھل کھاتی ہوئی ناغنوں کے بغیر گزر گئی تو زندگی میں کیسا خلال رہ جائے جیسے ہزاروں خوشکوار اور پرکیف شام بھی پورنا کر سکیں گی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ چند ابلین تاثرات ہی تو ہوتے ہیں جن میں کچھ اجنبیت کچھ مغائرت کچھ قرب کچھ بات کا حسین امتزاج ہوتا ہے حجل اروسی کی پہلی شام ڈوپٹے ہوئے سورج کی آخری کلنے بمبئی پر اداسی کی طرح چھائی ہوئی تھی کہیں کہیں دکانوں کے اندرونی حصوں میں بجلیاں بھی جلنے لگی تھی یہی تو وہ اچھوتا وقت ہے جب روشنی اور طریقی گلے ملتے ہیں آئینوں کے سامنے مرمری اجزام پر کالی ظلفوں کے بادل بکھر جاتے ہیں کائنات کروٹ لیتی ہے گناہ اور ثواب پہلو بدلتے ہیں تاج محل ہوتل کے بال روم میں کمکموں کی دیپ مالا روشن ہوتی ہے اور غزالی آنکھیں کالی کالی لہراتی ہوئی ناغن ظلفیں تاج محل ہوتل روبرٹ لانگ نے ذرا چلا کر سلمان کو مخاطب کیا وہ اپنے مستقبل کی انان اس مشتہ یوگی کے ہاتھ میں دے کر بمبئی میں اپنے پہلے دن کے تجربات کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا بہت اچھا صاحب سلمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر مکان کی طور پر جواب دیا کچھ دور آگے پان اور بیڑی کی دکان تھی وکٹوریا اس کے سامنے روک گئی نیچے اتر کر سلمان نے کچھ پان اور بیڑی گا خرید لی داموں پر اس کی دکاندار کے ساتھ کچھ تقرال بھی ہوئی وہ دونوں ابھی بزار کے بھاو پر تبادے خیالات کر رہے تھے کہ ایک بندر والے وکٹوریا کے قریب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے رابرٹ لانگ کے کانوں کے نزدیک زور سے ڈگڑگی بجائی رابرٹ لانگ خبرہ کر چونک اٹھا بندر والے نے بہت سے رنگوں کا ڈھیلا ڈھالا چھوغا پہنا ہوا تھا اس کے سار پر ایک لمبوتری ٹوپی تھی جس میں جا بجا مور کے پر اڑے ہوئے تھے ہاتھ میں رسی تھی جو دو بڑے بندروں کے گلے میں پڑی ہوئی تھی اور کوئی چار پانچ چھوٹے چھوٹے بندر کے بچے اس کے جسم پر جا بجا چمٹے ہوا لپک رابرٹ لانگ کے رانوں پر آ بیٹھا اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا دانہ تھا اور رابرٹ لانگ کا مو چڑھا چڑھا کر اسے کترنے لگا رابرٹ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے پیار سے بندر کو اپنی گود میں بٹھا لیا ڈگ ڈگ بندر والا بڑا کائیا تھا زور زور سے ڈگ گی بجا کر اس نے قیمت کا اعلان کیا صاحب بڑا نسلی بندر ہے صرف ایک سو روپیہ اتنے میں سلمان بھی پان اور بیڑی کا سودہ چکا کر واپس آ گیا تھا سو روپیہ سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے ارے سرلو ابھی بکوا دوں گا ہاں ایسے صاحبوں کو انگلیوں پر نچانا تو روز کا کام ہے اپنا کیا کہتے ہو بولو کیا دلواتے ہو تیس بیس تمہارے دس اپنے کیا کہتے ہو کچھ اور دلواؤ استاد تمہارے قدموں کے طفیل ہمارا بھی بھلا ہوگا بندر والا خوش آمد کرنے لگا اچھا دیکھتا ہوں تم بھی کیا یاد کرو گے بیٹا بندر والے اور سلمان میں کافی دیر تک چک چک ہوتی رہی وہ پانچ پر بترتا تھا یہ دو بڑھتا تھا اور انجام کار سودہ پچاس پر آکے روکا رابرٹ لانگ نے ڈالروں کا بندر مہنگا نہیں تھا جو اس کی گود سے نکل کر اب اس کے کندے پر بیٹھا بڑے مدے سے مونگ پھلی کھا رہا تھا نظر بچا کر سلمان نے بیس روپے اپنی جیب میں ڈال لئے اور تیس بندر والے کے سپورت کیے رابرٹ لانگ دل ہی دل میں سلمان کی مدد پر احسان مند ہوا جس نے کمال مہنت سے بندر کی قیمت سو روپے سے پچاس روپے کروائی تھی جب وکٹوریا دوبارہ چلی گھوڑے کی چال میں پہلے سے زیادہ سب کی تھی اور سلمان کا چابک بھی غیر معمولی سرگرمی سے کام کالا تھا اس نے اپنے موں میں بھری ہوئی پیک کو ایک راہ چلتے ہوئی گائے کی پیٹ پر پچکاری مار کر تھوک دیا ٹوپی اتار کر اس کی گرد کو جھاڑا ہندنے کو سلجھایا کانوں میں رمال گھما کر میل نکالی اور پھر گردن گھما کر اپنی بھینگی آنکھیں تیچھے زاویے سے اشارہ ہو بہر کیف وہ اپنے محسین کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا اگر سلمان کی مرضی ہے کہ اپنے مسافر کو وکٹوریا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ بٹھا کر گرائے میں خاطر خواہ اضافہ کر سکے تو کرنے دو یہ اس کا حق ہے آخر اس نے بھی کوشش کر بندر کی قیمت میں پچاس روپیہ کی تقفیف کرائی تھی تاج محل ہوتل کیا ہے ایک گھنٹے پہلے پہلے پہنچیں یا بعد فرق ہی کیا پڑتا ہے ہاں استاد سلمان اگر تمہاری خوشی حلہ گلہ ہی میں ہے تو حلہ گلہ ہی سہی یا کسی ہندوستانی مٹھائی کا سلمان نے اپنا فلسفہ بیان کیا پھر اس نے ایک بجلی کے کھمبے کے نیچے رکھ گاڑی کے دھوان علود میلے لیمپوں کو روشن کیا شام کا دھن لکاب طریقی میں بدل گیا تھا اور گنجان بزاروں کی ریل پیل سے نکل کر وکٹوریا ایک ہموش سرک پر چلی جا رہی تھی دونے طرف کشادہ باغیچوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی کوٹیاں تھی اگر ان میں روشنیا نہ ہوتی اور کہیں کہیں برامدوں سے ہنسنے یا بولنے کی آوازیں نہ آتی تو شاید یہ محسوس ہوتا کہ یہ عبادی نہیں کبرستان ہے کوئی آد گھنٹا چندنے کے بعد وکٹوریا سیمٹ کے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے روک گئی پھارٹک پر ایک چوکی دار بیٹھا چلم پی رہا تھا سلمان کو دیکھ کر سلام کیا اور رابرٹ لانگ ایک سہر زدہ انسان کی طرح اس کے پیچھے پیچھے اندر چلایا درائنگ روم میں اور کوئی نہ تھا فرش پر ایک پرانا کالین بیچھا ہوا تھا جس کا بور پامال ہو کر جگہ جگہ سے اڑ گیا تھا اور اب اس کی صورت ٹارٹ ایسی نکل آئی تھی سوفوں کے سپرنگ بیٹھے ہوئے تھے اور گدوں پر کہیں تیل کہیں سیاہی کہیں سالن کے چکنے دھبے تھے دروازوں دیوانوں کا پلیستر جگہ جگہ سے اکھڑ گر گیا تھا اور کہیں کہیں پکے ہوئے پھوڑے کی جلد کی طرح پھٹنے کے قریب تھا یوں ملوم ہوتا تھا جیسے دیوانوں کی 36 سالہ سال کے راست چھپائے تھاگ گئی ہے اور اب کسی وقت مجبور ہو کر اچانک بھاگ سے پھٹ جائے گی فضا میں ایک عجیب سی کسافت تھی اور کمرے کے کونے میں ایک توتے کا پنجرہ لٹک رہا تھا توتے نے روبرٹ لانگ کی آمد پر کوئی توجہ نہ دی البتہ اس کے کندے پر بیٹھے ہوئے بندر کو نیم باز آنکھوں سے بری طرح گھورا بندر کلوٹی موٹی سی عورت یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے ریل کا انجن بھک بھک کرتا پلیٹ فارم پر آتا ہے خوش آمدید خوش آمدید میرے اچھے نوجوان یہ تمہاری نیک بختی ہے کہ تم یہاں چلے آئے ورنہ نوجوان اس غلیص شہل میں بری طرح بھٹک چاہتے ہیں اور پھر پوش تک ان کے خون میں پاکیز کی پیدا نہیں ہوتی سلمان بڑا اچھا راہ نما ہے میری چھت کے نیچے ابھی تک کوئی جراسیم پیدا نہیں ہوئے یہاں پر تم اپنے آپ کو یوں محفوظ سمجھو جیسے تم ڈی ڈی کے ٹپ میں بیٹھے ہو آؤ آؤ جوان آؤ بک بک کرتا ہوا انجن روانہ ہوا اور رابرٹ لانگ ریل کے دبے کی طرح اس کے ساتھ جوتا ہوا پیچھے پیچھے چلنے لگا عورت کے بال کٹے ہوئے تھے اور ان میں جا بجا میل کے سفید سفید ذرے ابرق کی طرح چمک رہے تھے چلے تھے کہ یقایق عورت کے موسی ایک ڈرونی چیخ نکلی اور وہ اچھر کر دھڑام سے فرش پر گل گئی جیسے ریل کا انجن پٹری سے اتر کر الٹ جائے رابرٹ لانگ نے جلدی جلدی اس کا فراق درست کیا اور اپنے بازوں کا سہارہ دے کر اسے اٹھایا معاف کیجئے میں بہت شرمندہ ہوں میرے اس بے وقف بندر نے خوام خواب کے کندے پر کود کر آپ کو دھرا دیا میں بہت شرمندہ ہوں یہ تمہارا بندر ہے کیسا پیارا بچہ ہے میں خوام خواہ ڈار گی کتنا سویٹ ہے یہ عورت نے اپنے سہم پر بالوں کی لکیر جو کریم اور پورڈر کی تہہوں میں دبی ہوئی تھی اب گھبرائی بلی کے رونگٹوں کی طرح کھڑی ہو گئی تھی ریننگ روم سے نکل کر وہ ایک دالان میں آئے وہاں سے وہ مکان کے پچھوارے میں ایک اور کمرے میں داخل ہوئے یہ کمرہ بڑا خوش نما تھا چھت پر کئی سو کینڈل پور کے گمکوں میں نور برسا رہے تھے دوانوں پر پھول دان اور گلتستے لٹکے ہوئے تھے فرش پر ایک بے داخ سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی ایک کونے میں خوبصورت ایرانی غالیچہ تھا اس پر ریشم کے گو تکیہ لگے ہوئے تھے اور ایک تکیہ کے سہارے نجمہ ایک تنیو ہی کمان کی طرح نیم دراز تھی اس کی کالی ظلفیں زہرناک ناغنوں کی طرح اس کے شانوں پر لہرہ رہی تھی اس کی غزالی آنکھوں میں مکناتیس کے ٹکرے کشمیر سے آئی ہے موٹی عورت نے تلسم کو توڑتے ہوئے کہا کشمیر کا نام تو تم نے سنا ہوگا جوان تمہاری یو این وہاں کا جھگڑا چکا رہی ہے بڑی اچھی جگہ ہے سیب انگور ناش پتیا اور رابرٹ کے دل کے ساتھ اب اس کے صحافتی دماغ نے شدید کروٹ لی اس نے سوچا کہ شاید آج کی رات اس پر مسئلہ کشمیر کے کچھ راز بھی آشکار ہوں شاید کل صبح وہ اپنے اخبار کو ایک ایسا تاریخی ڈسپیچ ارسال کر سکے جس سے اس بیندر قوامی گتھی کو سلجھانے میں ایک نئی شہرہ کا نشان مل سکے شاید پچاس روپے موٹی عورت نے بندر بیچنے والے کی طرح قیمت کا اعلان کر کے اس کمرے کے تلسم کو ایک بار پھر توڑ ڈالا پچاس روپے بندر نجمہ کشمیر یو این او اور امریکی نامینگار اپنا تاریخی ڈسپیچ تیار کرنے میں مشغول ہو گیا پکے پکے عام الیو صبح جب ریل گاڑی جمہ طوی کے قریب پہنچی تو بڑا حسین منظر تھا پنجاب کی جلستی ہوئی لو کی جگہ خونک ہوا کے جھونکے آ رہے تھے سامنے ایک پہاڑی پر جمہ کا شہر آباد تھا جیسے کسی نشے پر کلیاں اگی ہوئی ہو پسے منظر میں پہاڑوں کی چوٹیاں تہہ در تہ متوازی خطوط کی طرح بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی اور انہی کا نکتہ اروج برف پوش حمالیہ کا وہ سلسلہ کو سے تھا جو ان سب کے بیچے ایک سنگ لاخ چٹان کی طرح استاد تھا جس جمہ کے پسے منظر میں پہاڑوں کی بلند سے بلند چھوٹیاں ہیں اسی طرح جمہ شہر میں بھی سب سے نمائی چیز یہاں کے مندر ہیں کالے مندر سرخ مندر سفید مندر سونے کی چادروں میں لپتے ہوئے زرقہ مندر روبرٹ لانگ نے دور بین لگا کر ان کے کلس گنے کی کوشش کی لیکن جس طرح تارے گنتے وقت ہر خالی جگہ پر ایک نیا ستارہ جھل ملانے لگتا ہے بلکل اسی طرح ہر لمحہ کسی مکان یا درخت یا دیوار کی اوٹ سے ایک نئے مندر کا کلس نمدار ہو جاتا تھا اور اس کی کوشش رائے گا جاتی تھی حکیم گوران دتا مل جو لاہور سے سوار ہوئے تھے رابرٹ کی مشکل بھام کر اور کمال شفقت سے اس کی معلومات میں اضافہ فرمانے لگے وہ ایک بھاری بھرکم کوٹ میں ان دوائیوں کی شیشگہ اور پیکٹ بھار رہے تھے جو وہ لاہور سے خرید کر لائے ہوئے تھے اس کوٹ کے اندر کی طرف بے شمار تیخانے اور چور جیبیں بنی ہوئی تھیں اور وہ ٹٹول ٹٹول کر ہر خالی جگہ شیشگہ اور ڈبیٹ ہونس رہے تھے اس حرکت کے جواز میں فرمایا کہ ریاست میں دوائیوں پر تین سو فیسدی تک کسٹم ڈیوٹی آئد سیہا نفس اور ہر دل عزیز طبیب ہے اس کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ مفلس و نادار مریضوں کو کم سے کم قیمت پر دوائیا فراہم کرے اس فرض کے انجہام دہی میں اگر اسے کسٹم سے بچنے کیلئے چوری یا دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں بلکہ این سواب ہے اخلاقیات پر طبع آزمائی کے بعد حکیم صاحب مندروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رابرٹ لانگ کو اطلاع دیتے ہیں کہ جمہو شہر میں ستائیس مندر ہیں سونے کی چاندر میں مندھا ہوا رگنات مندر جس میں ضرورت کے وقت حضور مہاراج بہادر بنفس نفیس قدم رنجا فرماتے ہیں دیوانوں کا مندر وزیروں کا مندر تھنہ کے راجبوتوں کا مندر منادر کے زیلداروں کا مندر ذات پاد رتبہ بررتبہ بنے ہوئے مندروں کی تفصیلات کے ساتھ حکیم قرآن دتا مل جمہو کے نام کی وجہ تصمیعہ پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور راجع جام پولجن سے لے کر مہاراج ادھی راج شریح ہری سنگ تک بہت سی تاریخی اور جغرافی تفصیلات میں کچھ اس طرح انجھے کہ ان کی تقریر کا مفہوم رابرٹ لانگ کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے دراصل یہ حکیم صاحب کا قصور نہیں کیونکہ وہ رابرٹ سے زیادہ اپنے مداری کے تھیلے ایسے کوٹ اور دمائیوں کے ڈبے کے ساتھ زیادہ مشغول ہیں یوں بھی ایک خاندانی حکیم کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی غیر ملکی نامینگار پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے غریب کوشش فرما رہے ہیں اپنے کپڑے اتار کر وہ سلک بوسکی اور جارجٹ کے ٹکڑے اپنے ٹانگوں پیٹ چھاتی اور بازوں پر تہہ در تہہ لپیٹ لیتے ہیں اور ان کے اوپر پیجامہ کمیز واسکٹ اور کوٹ چڑھا لیتے ہیں جس کے جسم کی ساری ہڈیاں کسی حادثے میں نظر آتا ہے لیکن کیا کریں بچارے دونوں اپنے احساس فرض سے بہت مجبور ہیں جمہو میں ٹیکس سنگوں کا لواج نہیں اس لئے روبرٹ لانگ حکیم کوراندیتا مل اور اپنے ہمسفر استاد جی کے ساتھ ایک تانگے میں سوار ہو جاتا ہے کسٹم ہاؤس کے سامنے ایک وردی پوش محل دار تانگے کو روکتا ہے اس کے آگے دو اور تانگوں کی تلاشی ہو رہی ہے ٹرانگ سوٹ کیس اور بستر سڑک کے این درمیان کھلے بڑے ہیں کسٹم ہاؤس کا ایک جوان سال افسر جس نے کھلے گلے کی زرد کمیز اور سفید پتلون پہنی ہوئی ہے ایک برکہ پوش عورت کے برکے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی کمر اور سینے کی تلاشی دے رہا ہے ایک دبلہ پتلا مریل سا آدمی جو اس کا خامند یا بھائی ہے پاس کھڑا غصے سے بل کھا کھا کر اتجاج کر رہا ہے لیکن ایک وردی پوش سپاہی اپنے ہاتھ کا موٹا سا ڈنڈا دکھا کر اسے خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے رابرٹ لانگ حکیم گوراندتہ مل سے پوچھتا ہے کہ کیا اس ریاست میں عورتوں کے جسم پر بھی محصول لگتا ہے حکیم گوراندتہ مل حسب معمول اس کے سوال کی تنز امیز ترخی کو محسوس نہیں کرتا وہ دہانہ پھاڑ کر ہنستا ہے اور رابرٹ کو ایک راز کی بات بتاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ حرکت جائز ہے کیونکہ ممکن ہے کہ سرکار کے خزانے کو دھوکہ دھینے کے لیے انہوں نے اپنے برکوں کے اندر مال چھپایا ہوا ہو برکہ کے اندر اچھی طرح ٹٹول کر کسٹم ہاؤس کا جوان سال افسر ناک بھون چڑھاتا ہے اور اپنے پاس کھڑے ہوئے بردی پوش سپاہی کو حکم دیتا ہے رام لال جانے دو مہا پلپلے آموں کے سوا کچھ نہیں جاؤ گڑوی میں پانی لاؤ اور میرے ہاتھ دھولاؤ خواہ مخواہ بدمزہ ہو گئے صبح صبح دوسرے ٹانگے میں ایک شخص وویلہ مچا رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لئے سیال کوٹ سے سیر بھر مٹھائی لیتا آیا ہے اب کسٹم والے ڈیر روپیہ کی مٹھائی پر تیرہ انہ محصول ہاتھ جوڑ کر کسٹم کے جوان سال افسر کو سلام کرتا ہے کلاش جی نمستے یہ صاحب بہادو ریزیڈنسی سے آئے ہیں شاید سرکار کے لئے ضروری کاغذات لائے ہوں معلوم نہیں گیسٹ ہاؤس کی کار ابھی تک کیوں نہیں پہنچی جب سے سرکار نے کرنیل عدالت خان کو گیسٹ ہاؤس کا انچارج بنائیا ہے سارا انتظام ہی درہم برہم ہو گیا ہے خیر میں دکان پر پہنچتے ہی سارا انتظام کر دوں گا بھلا سوچ یہ تو صحیح کلاش جی ہم سرکار کی بدنامی کیسے برداشت کر سکتے ہیں اچھا کلاش جی نمستے کلاش اپنی فیلٹ ہیٹ اٹھا کر رابرٹ لانگ کو سلام کرتا ہے اور ان کا ٹانگا بڑی عزت اور روپ کے ساتھ کسٹم ہاؤس سے روانہ ہوتا ہے رابرٹ لانگ حکیم قراندیتہ ملکہ سفید جھوٹ پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کرتا کیونکہ یہ چال چلنے سے اس کے دو کیمرے نس درجن فلمیں دور بین اور دیگر بہت سی اشیابی بڑی صفائی کے ساتھ کسٹم کے جھنجٹ سے بچ نکلتی ہیں ڈاک بنگلہ پہنچ کر جب رابرٹ لانگ شیو اور غسل سے فارغ ہوا تو حسن علی خان سامہ اپنی کتاب اٹھائے اس سے ناشتہ لنچ اور ڈینر کارڈل لینے آیا جناب بریک فارس پر پورچ ٹوست مکھن جیم چائے یا کافی اور فروٹ تیار ہوگا صاحب انڈا بوائل مانگتا یا فرائی حسن علی خان سامہ لہجے اور زبان کے حساب سے جان میک فرسن کے بیرے افضل کی برادری کا قریبی اشتدار ملوم ہوتا ہے روبرٹ لانگ نے کافی اور تلہ ہوئے انڈوں کی فرمائش کی لنچ کے لیے حسن علی خان خان سامہ نے سوپ مچھلی کولڈ مٹن سبزی پلاو بنانا ملیٹرز اور کافی کا حکم لگایا روبرٹ لانگ نے ساڑھے تسلیم کم کیا جب دنر اسے شاہد کی بات یاد آئی کہ جمہ اور کشمیر کے ڈاک منگلوں میں ڈینر کے ہر کورس میں ایک نیا رومان پوشیدہ ہوتا ہے چنانچہ جب چکن کا حکم دیا جائے تو خان سامہ محض مرگی پکاتا ہے لیکن اگر چوزے کی فرمائش ہو تو پندرہ یا سونہ برس کی ہمارا نام کیا روبرٹ لانگ نے کچھ کچھ بے تکلفی کی ابتدا کی صاحب ہمارا نام حسن علی خان خان سامہ ولد جشن علی خان خان سامہ ہے تین پوش سے ہم برابر اس ڈاک منگلے میں کام کرتا ہے حسن علی اپنے نام کے ساتھ خان التزام سے لگاتا تھا جیسے شاعر تخلص کو استعمال کرتا ہے بہت خوب تم بڑے خاندانی شخص نظر آتے ہو ہمارا کیا مو جناب ہم تو صاحب لوگ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے آپ کی دعا سے تین پوش سے پیلس کا سپلائی بھی برابر ہمارے ہاتھ سے جاتا آہا پھر تو تم بڑے کار آمد اور تجربہ کار انسان ہو روبیٹ لانگ نے خان ساما کو شائع دی صاحب ہم اپنے مو سے کیا بول سکتا ہے ہم صاحب لوگ کا خدمت برابر اپنا فرض سمجھتا ہے اچھا تو خان ساما پیلس میں چوزہ زیادہ چلتا ہے یا مرغی روبیٹ لانگ نے دریافت کیا اس سوال پر خان ساما ذرا سنبھل کے کھڑا ہو گیا اس نے کھنکا کر گلہ صاف کیا اور کھنکھیوں سے بغور روبیٹ لانگ کا جائزہ لینے لگا روبیٹ اس کی ہچک چاہت کو تار گیا گھبراو نہیں خان ساما اس نے کہا میں کوئی ریزیڈنسی سے نہیں آیا بلکہ میں ایک ٹوریسٹ ہوں اور امریکہ میں لکھنے کا کام کرتا ہوں صاحب امریکی ہے صاحب ٹوریسٹ ہے صاحب بولتا کہ صاحب ریزیڈنسی سے نہیں آیا خان ساما نے مزید اتمنان کے لئے تفتیش کی ہاں خان ساما تمہارا خیال بلکل درست ہے اب حسن علی خان نے کچھ اتمنان کا سانس لیا صاحب پوچھنا مانگتا ہے کہ پیلس میں مرغی زیادہ لگتا ہے یا چوزہ ہاں خان ساما بلکل ٹھیک جواب دینے سے پہلے خان ساما نے بڑی احتیاط سے دائیں بائیں آگے بیچھے گھوم کر جائزہ لیا کہ کوئی ان کی باتیں تو نہیں سن رہا اس نے دیکھا کہ برامدے میں گلاب و مہر جھاڑو دینے کے بہانے ان کی طرف لپکا تخم خنزیر پر تم اس طرف اپنی ماں حرام زادی کے پاس آتا ہے جاؤ دوسری طرف کام کرو لائین بے شرم کمینہ گلاب و مہتر سے نپٹ کر خان سامہ واپس آیا اور دوبارہ گردو پیش کا جائزہ لے کر اس نے رابرٹ لانگ کو اس بہت سے اگاہ کیا کہ مہاراجہ کے محل میں کم سن نڑکیا اور جوان عورتیں دونوں برابر کام کرتی ہیں صاحب پہلے ہم برابر مسلمان چھوکری سپلائی کرتا تھا کیونکہ اس وطن میں یہ جنس خریب سستہ ہے اس دن سے ہم کو بہت منافع بچتا تھا حسن علی خان سامہ نے اپنے مو پر زور سے تھپڑ مار کر کہا صاحب اس وقت ہم کافر تھا ہم خنزیر تھا ہم شیطان کا بچہ تھا اپنی شان میں ہر کلمے پر خان سامہ اپنے دائیں اور بائیں رقصان پر اس زور سے تھپڑ مار رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار پانی نکل آیا لیکن صاحب با خدا اب ہم نے توبہ کر لیا ہے اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اب ہم مسلمان چھوکری کو اپنا ماں بہن سمجھتا ہے اب ہم پیلس سے لے کر ڈاک منگلے تک صرف ہندو چھوکری لگاتا ہے اس میں ہم کو منافع بہت کم بچتا ہے لیکن جناب پرواہ نہیں اب ہم نے توبہ کر لیا ہے با خدا حسن علی خان سامان نے کندے پر سے رکابیاں صاف کرنے والا انگوچہ اتار کر پہلے اس سے آنکھیں پوچھیں اور پھر اس میں زور سے اپنی ناک صاف کی صاحب جب حق طالعہ سے ہمارا حساب بے باق ہو جائے تو ہم فوراً یہ دھندہ چھوڑ دے گا صاحب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر سر پٹک پٹک کے اپنا گناہ کا معافی مانگے گا صاحب ہم بڑا موزی گناہ گھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حسن علی نے شہادت کی انگلیاں منا کر چوما اور بڑی عقیدت سے اپنی آنکھوں پر لگایا صاحب جب حضرت جناہ صاحب جمہ تشریف لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس ٹاک منگلے میں ٹھیلا تھا صاحب ہم نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت جناہ صاحب کا کھانا پکایا تھا اور بوٹ صاف کیا تھا اور سوٹ پر استری کیا تھا حسن علی خان نے اپنا اپنے آبائی انداز میں کھڑا ہو گیا صاحب آج رات جناہ دنر پر چکن مانگتا یا چوزا مانگتا یا مرغی مانگتا ہم ہر چیز صاحب کی مرضی کے موافق پیش کرے گا اس نے دریافت کیا رابرٹ نے صرف چکن کی فرمائش کی آرڈر لینے کے بعد جب پرسانے لگا اب اس کے ہاتھ تھک گئے تو اس نے حسب توفیق پاؤں سے بھی گلاب بھنگی کی مرمت کی لیکن یہ ہر بہ کچھ زیادہ کام نہ آیا کیونکہ حسن خان سامہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا مار کھانے کے بعد گلاب مہتر نے اتمنان کی سانس لی اور خان سامہ کے پاؤں پر سر رکھ گڑ گڑ کر کہا خان سامہ جی اب تو اس غریب پر مہربانی کرو تمہارے سر کی سوگند اب تو نتیا بلکل تیار ہے تقم خنزیر ابھی اس کا عمر بارہ برس ہے تم اس کو کیسے تیار بولتا ہے دو برس اور صبر کرو قانون میں لڑکی چودہ پر سے پہلے بالک نہیں ہوتا گلاب و مہتر نے کچھ اور گڑگرانا چاہا لیکن حسن علی خان سامہ نے اس کے مو پر تھوک کر خاموش کر دیا حرام زادے کے بچے تم ہم کو جیل بھیجنا چاہتا ہے ہم نہ بالک چھوکری کو خراب کر کے اپنی آقبت نہیں بڑے ارمانوں سے پالا تھا زندگی کا ہر سال جو نتیہ کے خون میں گرمی اور اس کے بڑھتے جسم میں تناؤ پیدا کرتا تھا کالوں کے لئے بڑی خوش آئین توقعات کا پیش خیمہ ہوتا تھا نتیہ سارے خاندان کی میدوں کا سہارا تھی جب وہ جوان ہوگی تو حسن چھوٹی بہنوں کی بیار شادی کا سمان بھی ہو جائے گا اور شاید نتیہ کی ماں کا علاج بھی ہو جائے جو کئی برسے چار پائی پر لگی تپے دک کے مرز میں گھل گھل کردم توڑ رہی ہے وہ نتیہ کی جوانی کا بڑی شوک اور بڑی بے سبری سے منتظر تھا جس طرح عام بیچ نیو کو بھوسے میں دبا کر ان کے پکنے کا بے قراری سے انتظار کرتا ہے اس وقت گلاب و بھنگی کو مہاراج ادھیراج کے خزانے سے مبلغ سات روپے آٹھ آنے مہوار ملتے تھے پچھلے سال جب سرکار ولیت سے پولو کا میچ جیت کر واپس آئے تھے تو اس خوشی کی یادگار میں اس کی تنخواہ میں چار آنے مہوار کا اضافہ بھی ہوا تھا لیکن ان پونے آٹھ روپوں میں سے بارہ آنے منسپلیٹی کا دروغہ وصول کر لیا کرتا تھا ایک روپے سونے کے کلس والے رگو نات مندر کے محکمہ دھرم ارث میں داخل ہو جاتا تھا اور باقی چھے روپوں میں نہ تو گلابوں کو جی بھر کر چرس ملتی تھی نہ اس کی بیٹیوں کی شادی بیعا کا سمان ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کی مدقوق بیوی کا علاج ممکن تھا چنانچہ گلابوں بھنگی اور اس کا سارا خاندان کچھ عرصہ سے گلابوں بھی یہ دیکھ دیکھ کر باغ ہو رہا تھا کہ نتیہ کا جسم جوانی کے تناؤس کمان کی طرح کھنچ گیا تھا اس کی سیاہ جلد کے نیچے گرم گرم خون کی سرخی جوش کھا رہی تھی اس کی آنکھیں بے قرار مخمور سی رہنے لگی تھی اور چال میں بھی ایک مستان ناسی لچک اور بے باقی آگئی تھی یہ علامات گلابوں کے مستقبل کا پیش خیمہ تھی لیکن خان سامہ کی باتوں نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا وہ حرام زیادہ اسے ابھی دو برس اور سبر کی عجیب انصاف پر بڑا غصا آیا کہ قانون میں لڑکی چودہ بر سے پہلے جوان ہی نہیں ہو سکتی کاش کے قانون بنانے والوں نے ایک نظر اس کی نتیہ کو بھی دیکھا ہوتا خوڑے والی ٹانگ نندہ بس سرویس کی جس سٹیشن ویگن میں روبرٹ لانگ کو جگہ ملی اس میں پانچ سواریاں اور بھی تھی پرنس ویلز کالیج جمہو کے کشمیری پندیت پرفیسر صاحب تھے جو کالیج میں گرمیوں کی چھوٹیاں ہونے پر سری نگر جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پندیتانی بیوی صاحبہ تھی اگرچہ اس وقت جمہو میں کوئی 110 درجہ گرمی تھی لیکن حفظ مات گدم کے طور پر پرفیسر صاحب نے نسواری رنگ کے پٹو کا چوری دار پجامہ اس کا ہم رنگ گلے کا گرم کوٹ اور سر پر اونی کنٹو پہنا ہوا تھا کندوں پر آلہ پشمینے کی کتھائی رنگ کی کاریوی چادر تھی پرفیسر جے میں لیمو اور امرت دھارے کی شیشکوں کے ڈبے تھے یہ انتظامات پروفیسر صاحب کی بیوی کے لئے تھے جسے بانحال روڈ کے پی در پے موڑو پر شدید چکر آیا کرتے تھے پندتانی نے سفید لٹھے کا فرن پینا ہوا تھا جو کلیسائی رہباؤں کے لبادے گورا تھا جس میں گلابی رنگ کی ہلکی سی تحریر جھلک رہی تھی جمہو کی تمازت سے رخصانوں کے گلاب مرجھا گئے تھے اب سرین اگر پہنچتے ہی ان پر تازگی آ جائے گی اور اس کے گال پھر کانگری میں دہکتے ہوئے کوئیلوں کی طرح تم تم آنے لگیں گے پھر نتانی کے چہرے پر سب سے نمائی چیز اس کی ناک اور آنکھیں تھی اس کی ستوان آنکھ میں ایک نقابل بیان نزاکت تھی جیسے دودہی بلور کو تراش کر اسے سانچے میں ڈھالا گیا ہو اس کی گہری نیلگو آنکھوں میں بڑا حسین حضر تھا جیسے سکوتے شام میں کسی دور دراز جھیل پر سکون کی اداسی چھائی ہوئی ماتھے پر کشکا تھا مانگ میں سہاک کے سندور کی لکیر تھی اور ہونٹوں پر اکھروٹ کے چھلکے کی سرخی کبوتر کے خون کی طرح چمک رہی تھی پندتانی کے ہاتھ میں سرخ سبز اور نیلے ابرک سے منڈوی کانگڑی تھی اس میں وہ گھر سے راک بھر کے لائی تا کہ بانحال سڑک کے موڑوں پر جب اس کا جی مطلائے تو وہ آسانی سے اس میں کیا کر سکے اسی سٹیشن ویگن میں پرنس عبد الرحیم سمرکندی بھی تھے ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ کے علاوہ ایک حسین و جمیل جوان پارسی خاتون تھی اس کا نام لولو تھا اور وہ پرنس سمرکندی کے ساتھ مصوری سے مہاراجہ بہادر کے مہمان کی حیثیت سے کشمیر میں موسم گرمہ گزار دیا رہی تھی پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے گیبرٹین کی جود پوری برجس اور بند گلے کا کوٹ پہنا ہوا تھا سر پر ہلکے فاختی رنگ کی فیلٹ ہیٹ تھی جس پر موتیوں اور ہیروں سے جڑا ہوا مور کے پر کا بروچ عویزہ تھا پرنس سمرکندی کی عمر پنتالیس بر سے زیادہ نہ تھی لیکن دیکھنے میں وہ کافی مومر نظر آتے تھے ان کے سرخ و سفید چہرے پر لیشب کے سلوٹوں کی طرح جھوریا ہی جھوریا تھی اور آنکھوں کے پپوٹوں کے نیچے سیاہی مائل ہلکوں کے درمیان سوجے ہوئے گوشت کی تھیلیا سے لٹک رہی تھی اگر گوھر سے نظر جمعا کے دیکھا جائے تو پرنس سمرکندی کے ہاتھوں میں راشا کی ہلکی سی کپ 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 ہٹ بھی تھی جسے چھپانے کے لئے وہ باتیں کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بار بار بڑے ڈرامائی انداز میں جھٹکا کرتے تھے جب وہ باتیں نہ کر رہے ہوں تو ان کے ہاتھ ایک خوبصورت ریش میں سکارف سے کھیلتے رہتے تھے جو ہر وقت اس مقصد کیلئے ان کی جیم میں مجود رہتا تھا بیگم سمرکندی کی عمر اپنے خامن سے کوئی دس برس کام تھی لیکن شکل و شباہت سے وہ پچیس چھبیس برس کی نوخیز دلہن سے زیادہ نظر نہ آتی تھی اس کا قد سرو کی طرح بلند اور جسم چنار کی طرح میجیسٹک تھا آنکھیں بڑی بڑی غزالی تھی جلد میں ایرانی کلینو ایسی نرمی اور دبازت کا احساس تھا اور رکسار کندھاری اناروں کی طرح دہکتے تھے بیگم سمرکندی کے بال کمر کمر تک لمبے تھے اور وہ انہیں بڑی خوبصورتی سے کھلا چھوڑ دیتی تھی اس کے سراپا میں جوانی اور صحت اور نسوانیت کی بڑی دلکش تکمیل نظر آتی تھی پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے اپنا شجرہ نصب اصلی آرٹ پیپر پر سنہری حروف میں چھپویا ہوا تھا جس کے مطابق ان کا حسب نصب چند پشت پہلے سمرکند اور بخارہ کے شاہی خاندان کے ساتھ ملتا تھا جب ہندوستان میں سلطنت مخلیہ کا افتاب غروب ہوا تو پرنس عبد الرحیم کے اباؤ ارجداد غالبا اس ڈوبتو ہی کشتی کو سہارا دینے کے لئے ہندوستان میں وارد ہوئے یہاں آ کر انہوں نے کمپنی بہادر کے نیچے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے ان کی دانست میں کمپنی بہادر ملکہ وکٹوریا آزم کے فرزند ارجمند کا اسم گرامی تھا جو اپنی والدہ ماجدہ کا سکہ چلانے کے لئے بنفس نفیس ہندوستان بھیجے گئے تھے لیکن رفتہ رفتہ جب انہیں معلوم ہوا کہ کمپنی بہادر تو محض تاجروں کے ایک جماعت کا نام ہے تو اس کی ملازمت کو انہوں نے اپنے شاہی خاندان کے روایات کے منافی سمجھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو خیل بات کہا اور ہندوستان نی راجو مہاراج سے تعلقات پیدا کی یہاں بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی چنانچہ پریز عبد الرحیم سمرکندی اب تک بڑی وفاداری سے اپنے خاندان کی روایات پر گامزن تھے اور مہاراج گار نے کشمیر پٹیالا الور جے پور بیکا نیر وغیرہ سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے ان میں سب سے ادھا لگاؤ انہیں جمہ و کشمیر کے مہاراج کے ساتھ تھا اور وہ پچھلے ستائیس بر سے برابر اس کی مساحبت میں چلے آ رہے تھے اس وفاداری اور دوستی کے سرکار نے انہیں سیری نگر کے قریب ہی ایک وسیع عریض باغ ایک شاندار کوٹھی دو پیکار موٹروں کے علاوہ دربار میں کرسی نشین درجہ اول کا عزاز اتا فرمایا تھا راجو مہاراج کی برادری میں پرنس عبد الرحیم سمرکندی کی بڑی مانگ تھی ایک ماہر اور جدی و پشتی درباری ہونے کے علاوہ وہ ایک اچھے دوست اور وفادار ساتھی بھی تھے اور اور چشمہ زدن میں ان کے حل فراہم کر دینا ان کے وائحات کا کھیل تھا مہاراج علور کی ضروریات کے پیش نظر پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ لیاست میں ہر اسامی کے لیے درخواست کے ساتھ امیدوانوں کی تازہ ترین فوٹو بھی ضرور آنا مہاراج پٹیالہ کی اکتالیس سال گرہ پر پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے انہیں ایک بجلی کی مشین توفہ دی تھی جو انہوں نے خاص فرمائش کر کے پیرس میں بنوائی تھی اس مشین کی مدد سے مہاراج صاحب اکتالیس سال کی عمر میں بھی گیارہ عورتوں کی ٹیم کے ساتھ ڈیر ڈیر گھنٹا فوٹ وار کا ویج کھیل سکتے تھے یو بی شاہی خاندان پر پرنس سمرکندی کا فیض بڑا عام تھا بانچ مہارانی اور پیدائشی نامرد مہاراج کے ہاں ولی عہد پیدا کرنے ان کا خاص کمال تھا جس کی برکت سے وہ ہندوستان کے بے شمار شاہی خاندانوں کی نسل برکرار رکھنے کی ذمہ دار تھے ریاست جمہ کشمیر پر بین کا بڑا احسان تھا جب حضور مہاراج بہادر کی عمر چالیس برس ہونے کو آئی اور جگہ بعد دیگرے چار مہارانیوں کے باوجود راج محل میں ولی اہد کے کوئی آسان نظر نہ آئے تو راج دربان میں بڑی تشویش پیدا ہونے لگی خاندان کی بڑی بوریوں نے ہر دوار جا کر چلا گشی کی راج گروہ نے سونے اور چاندی کی جھنکار سے اپنے سوہوے خدا کو جھگانے کی کوشش کی سونے کے قلس والے رگونات مندر کے پجانیوں نے بھی حسب توفیق ہاتھ پاؤں مارے فرانس جرمنی انگلستان اور امریکہ سے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ایک یوگی کے کہنے پر خود مہاراجہ بہادر بھی صبح سویرے لنگوٹ باندھ کر شب نمی گھاس پر آسن کی مشک فرمانے لگے لیکن شاہی راجپوتوں کی مردان کی پلبی کلنگ کا زبردست ٹیکہ تھا چوتھی مہارانی کانگڑے کی تھی اور وہاں کے راجپوت ابھی سے جمہو کے ڈوگرہ راجپوتوں پر تانو تشنیب انترائے تھے اس نازک وقت پر پر پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے اپنی کرامت دکھائی اور مہارانی تارہ دیوی کے بطن سے ایک خالص سو فیصدی راجپوتی خون والا والی اہد برام کر کے انہوں نے ریاست جمہو کشمیر کے ڈوگروں کی لاج رکھ لی یہ موجزہ پیرس میں سر انجام دیا گیا تھا اور اس کی برکت سے مہاراجہ کو یراج مہارانی کو بیٹا تھاکر بھو چڑھا کر احتجاج کیا ہم اس کبار خانے میں کیسے سفر کریں ہائے میرا تو یہاں دم گھٹتا ہے بیگم سمرکرندی کے لہجے میں خوبصورت سی بیگان کی تھی جو سمرکرند اور بخارہ شاہی خاندان کے افراد کے لہجے میں بہرحال ہونی ہی چاہیے سمرکرندی نے اپنی بیگم کو کم اور سٹیشن ویگن کے دوسرے مسافروں کو زیادہ مخاطب کر اس بات کی صفائی پیش کی کہ آج اپنی دو دو پیکارڈ گارڈ گیا چھوڑ کر کرائے کی اس ویگن پر سفار ہونے کیلئے کیوں مجبور ہوئے ہے ایک پیکارڈ جس پر وہ مسوری سے آ رہے تھے جمہ پہنچ کر خراب ہوگی اگر وہ سری نگر ٹیلی فون کر دیتے تو شام دک ان کی دوسری پیکارڈ بھی آجاتی لیکن جمہ کی گربی میں سارا دن کون بسر کرتا یوں بھی ان کے ایک اشارے پر صبح جمہ کے سارے افسر جگردار سفید پوش اور پہنچ جائیں گے اس وقت تک جس طرح گزارا ہو سکے گزارا کرنا چاہیے اس تکلیم کے بعد انہوں نے مسافروں کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات کو غور سے بھانپا کشمیلی پندرٹ پروفیسر صاحب نے ان کا رتوہ پہچان کر پرنس عبد الرحیم سمرکندی کو خوب جھوک کر سلام کیا خاون کا اشارہ پا کر ان کی پندرٹانی نے بھی اپنے مرمری مخروطی ہاتھ جوڑ کر بیگم سمرکندی کو پرنام کیا اور وہ دونوں بیاں بیوی پچھلی سیٹ پر یو سمٹ کر بیٹھ گئے جیسے انہوں نے ویکن پر سوار ہو کر پرنس سمرکندی کی شان میں کوئی بڑی گستاخی کی ہو روبرٹ لانگ اگری سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا جہاں سفید چبری سے واسطہ ہو وہاں پرنس سمرکندی ایک مختلف سوشل آرڈر کے قائل تھے چنانچہ انہوں نے خود پیش قدمی کر کے روبرٹ کے ساتھ اپنا تعریف کر آیا اور بڑی نیاز مندی سے معذرت کی کہ ان کے ساتھ زیادہ سمان ہونے شاید اسے تکلیف ہوئی ہو روبرٹ لانگ نے خوش اخلاقی سے انہیں یقین دلایا کہ اسے مطلقا کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور حقیقت میں وہ بڑے آرام میں ہے اس تعریف کے بعد پرنس سمرکندی نے روبرٹ لانگ کو قد کے ڈاک سمرکندی نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ تازیما اس مقام پر گاڑی کی رفتار بہت کم ہونی چاہیے جب تک محلات کے سامنے سے گزرتی رہی پرنس سمرکندی اپنی فیلٹ ہیتھ ہاتھ میں لیے مودوانہ بیٹھے رہے بیگم سمرکندی نے بڑے شوق سے لولو کو سرکار کے بیٹھنے کھانے اور سونے کے کمروں کی گھرکیاں دکھائی کشمیلی پرنڈت پروفیسر ساہیم نے رومال مو کے سامنے کر کے پرنس سمرکندی کے اس اظہار وفاداری پر خوب ناک چڑھائی اور کوہنی مار کر اپنی بیوی کو بھی یہ تماشا دیکھنے کی تلقین کی لیکن بیچاری پرنڈتانی یہ منظر نہ دیکھ سکی کی کی وہ اپنے فرند کے گربان میں مو ڈال کر کانگری میں بڑی شدت کے ساتھ کہہ کرنے میں مصروف تھی جمہو سے ادم پور تک بے ابو گیا پہاڑوں کا سلسلہ کو تھا نہ زیادہ چڑھائی تھی نہ اترائی لیکن سڑک بڑی بہچیدہ اور گنگری بالوں کی طرح بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی کہیں کہیں بکریاں پہاڑ کی ڈھلوان پر جھاڑیاں چرتی ہوئی نظر آتی تھی کہیں کہیں اچانا کوئی پہاڑی جھرنہ آ جاتا تھا چھوٹے لامبے لامبے قات رنگ برنگے چست کرتے سڑول ٹانگوں پر سانس کی طرح بل کھاتے ہوئے چوڑی دار پجامے کوسے قضا کی طرح فضاء میں لہراتے ہوئی رنگین چندریاں گورا گورا رنگ تیز تیز اکابی آنکھیں اس حسن میں ایک عجیب جلال تھا سر پر دودھ کی مٹکیاں یا لکڑی کے گٹھے اٹھائے جب یہ دوگریاں مستانہ چال سے پہاڑی پک ڈنڈگوں پر چلتی ہیں تو فضاء میں ایک ارتاٹ سا چھا جاتا تھا پھر ان سمرکندی بڑی فصاحت اور بلاغت سے ڈوگری نسل کی فضیلت پر تفسرہ کر لہے تھے کیونکہ کہ حضور مہاراجہ بہادل بھی اسی نسل کے چشم و شراخ تھے مہربان صاحب یہ سمجھ لو کہ دنیا میں بس دو خاندانوں کا خون اب تک نپاک نہیں ہوا پوتر ہے اور خاند صاحب مہربان شہزاد گان سمرکندی کا خون آب زمزم کی طرح مصفح ہے پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے جمہو شہر سے نکلتے ہی اپنے ہینڈ بیک سے کوکٹیل شیکر جین بٹرز اور سنتروں کی بوتھلیں نکال لی تھی اور خانم سمرکندی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اپنے سرطاج کو لذیز سے لذیز کوکٹیل تیار کر کے پیش کر رہی تھی پرنس عبد الرحیم بڑی فساحت سے سرکار کے شکار کے شوک کی داستانیں سنا رہے تھے جب انہوں نے سرکار کے لیے سور شیر چیتے اور لیچ کے شکار کے لا جواب انتظامات کیے تھے کوئی آدھی درجہ نوش جان فرما کہ پرنس عبد الرحیم نے سرکار کو چھوڑ کر لولو کی طرف رجوع کیا جو بیزاری کے عالم میں بیٹھی مہاراجہ کے شکار کی تفصیلات اور خانم سمرکندی سے مہاراجہ کے محلات کے مختلف کمروں کی کلر سکیم فرنیچر کلینوں اور پرنوں کے حالات میں سن رہی تھی نشے کی ترنگ میں آ کر پرنس عبد الرحیم نے لولو کے دائن اقصار کے تل پر انگلی رکھ کے ایک تھنڈی سانس پڑی اور بڑی رکت سے فرمایا صاحبہ مہربان اس دل عویس دل کی کیا بات ہے لولو میری جان ہمارے اباؤ اجدان نے تمہارے اس خال پر سمرکند اور بخارہ کی پادشاہی قربان کر دی تھی ہائے صاحبہ مہربان مخال ہندوش منشم سمرکند اور بخارہ لولو نے غصے سے پرنس سمرکندی کا ہاتھ ایک طرف جھٹک دیا اور اتجاجن ان کی بیوی کی طرف دیکھا خانم مسکرانے لگی لولو تو ان کی باتوں کا خیال نہ کر یہ تو تیرے باپ کی جگہ ہیں ایسے ہی مزاق کرنا تو ان کی عادت ہے سرکار کو ان کا مزاق بہت پسند ہے ایک روز انہوں نے سرکار کے سامنے ہربائی نس کو چوم لیا تھا پیلس میں بڑا شور ہوا لیکن سرکار نے کہا کوئی بات نہیں پرنس سمرکندی تو مہارانی کا بھائی ہے لیکن لولو پر ان درہنے کوچھ اثر نہ کیا پرنس سمرکندی اب اس کے رخصار کے تل سے ہٹ کر اس کی کمر کی گولائی نہ اپنے پر اترائے تھے اور اس عمل میں بار بار اسے اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے برسر عام یہ اظہار عشق دیکھ کر لولو کا مو غصہ سے لال ہو گیا اس نے ہاتھ کھما کر پرنس سمرکندی کے مو پر ایک زناٹے کا تماشا رسید کیا اور او یو ڈیم سوائن کہتی ہوئی ان کے پاس اٹھ کر دوسری سیٹ پر آبیٹھی لولو کے تماشے نے پرنس سمرکندی پر خاطر خواہ اثر کیا یکے بعد دیگرے دو اور کاکٹیل اپنے گلے میں انڈیل کر وہ اپنی خانم کے ساتھ لپٹ گئے اور اس کی گردن پر مو راکے بے اختیار رونے لگے خانم بڑی شفقت سے اس کا سر سہلانے لگی اور رفتہ رفتہ ہشکیوں کے درمیان پرنس سمرکندی ایک مصوم بچے کی طرح سے ہو گئے خانم نے ان کا سر بڑی احتیاط سے اپنی گردن سے اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمرکندی اس گداز مخملی تقیہ پر لیٹے لیٹے خراتے لینے لگے خراتوں کے شدت سے پھر سمرکندی کا جھلیو زدہ چہرہ ایک پرانے فٹ پال کی معنیت پھیلتا اور سکرتا تھا جس میں بڑی کوشش سے ہوا بھری جائے لیکن وہ ہر بار نکل جائے رکھ ساروں اور ہونٹوں کے اس زیرو بم کے ساتھ ان کی مسنوعی دانتوں کا جبڑا بھی ڈھیلا ہو گیا تھا اور ہر خراتے کے ساتھ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ کھٹاک سے باہر آ پڑے گا خانم سمرکندی نے اپنے ریشمیر ڈبٹے کا پلو اپنے سرتاج کے چہرے پر ڈال لیا اور پھر ملامت سے پر آنکھوں سے لولو کی طرف دیکھا لولو سیٹ کے کنارے یوں بیٹھی تھی جیسے خطرے کا اشارہ پاتا ہی اٹھ کر بھاگنے بر امادہ ہو غصے سے اس کا چہرہ تنہ ہوا تھا اور اس کے رنگ کی قدرتی پل پلاہٹ میں اب ایک ہلکی کرمزی جھلک بھی نوایا تھی خانم سمرکندی کو اپنی طرف گھورتے دے کر لولو نے خود بھی پیشکنمی کی مجھے افسوس ہے آنٹی لیکن میں سری نگر نہیں جانا چاہتی میں قد سے کسی بس پر واپس آ جاؤں گی لولو کا عظم سن کر خانم سمرکندی کی آنکھوں سے ملامت کی خشونت یوں غائب ہو گئی جیسے ابلتوی ہنڈیا کی بھاپ ہوا میں آ کر یکی یک تحلیل ہو جاتی ہے ملامت کی جگہ اب اس کی آنکھوں میں لجاہت خوش آمد اور آجزی کے موٹے موٹے آنکھ ہوا گئے وہ جلدی سے اٹھی کہ لولو کو گلے سے لگا لے اس عمل میں اسے سرتاج کا بھی خیال نہ رہا جو اس کے زانو کے تقیہ پر ساتھ ٹکائے مجھے سے بڑا سو رہا تھا بینگم سمرکندی جب سرت سے اٹھی تو پرنس سمرکندی کا سر تربوز کی طرح ہوا میں اچھر کر پہلے سیٹ کے گدے بر گیرا اور پھر ریباؤنڈ کر کے سیٹ کی چوبی پشت کے ساتھ کٹاک سٹک رہا لیکن بینگم سمرکندی لولو کو گلے سے لگا کر کہا تم اتنی سی بات پر بگڑ گئی لو تم میرے مو پر جتنے تماشے جی چاہے مار لو بیگم سمرکندی نے اپنے گالوں کے کندھاری انار لولو کے سامنے جھکا دیئے لیکن یہ پیش کشبی لولو کے غصے کو تھنڈا نہ کر سکی میری جان لولو بیگم سمرکندی نے اب اپنی آواز میں رکت پیدا کر کے کہا تم نے اس درویش کی بات کا بنا منا لیا دیکھو تو میرا فقیر کس طرح ایک بزرر خرگوش کی طرح سویا پڑا ہے میں نے پورے پچیس سال اس کے ساتھ گزارے ہیں خدا کی قسم اس میں عورت کو ضرر پہنچانے کا مادہ ہی نہیں یہ کہہ کر بیگم سمرکندی نے لولو کو مانی خیزندہ سے جنجوڑا اور اپنا چنار ایسا مجیسٹک جسم تان کر جھر جھری سی لی اپنے خامد کی مصومیت کا دعویٰ کچھ ہٹا نہ تھا کیونکہ پچیس سالہ ازدواجی زندگی کے باوجود پرنس سمرکندی اپنے اباؤ اجداد کی شاہی نسل برقرار رکھنے کے لیے کوئی صورت پیدا نہ کر سکے تھے یہ بھی قدرت کی ستم ذریفی تھی کہ ہندوستانی ریاستوں کے لیے ولی اہد فراہم کرنے والا پرنس سمرکندی خود اس نعمت سے محروم تھا پرنس سمرکندی لولو کے اس زندہ خانم سمرکندی کے احساب کو شل کر دیا اس کے جسم کے شاندار چنار پر پتھڑ کی سی بیرون کی چھا گئی آنکھوں کے بڑے پیالے میں آنسو چھلکائے اور خانم سمرکندی کو اپنے شاہی خاندان کا مستقبل بڑا تاریخ لظرانے لگا کیا کیا جتن کر کے انہوں نے لولو کو سرکار کا مہمان بننے پر عمادہ کیا تھا اب اگر وہ راستے ہی میں واپس لوڑ گئی تو وہ سرینگر جا کر سرکار کو کیا مو دکھائیں گی اپنے خطوط میں انہوں نے لولو کی دل آویز رانائی اس کے چھرے رے بدن کی نزاکت اور اس کے کندن کی طرح دہکتے رنگ کو نینے زاویوں سے پیش کیا تھا اور اب سرکار بڑی شدت سے اس کی آمد کا انتظار فرما رہے ہوں گے اگر لولو سرینگر نہ گئی تو شاہان سے سمرکند کی تریخی نہ کٹ جائے گی اور راج دربار میں ان کے رتبہ علی کو بڑا سندما پہنچے گا راج دربار کا دستور تھا کہ ہر سال بہار کے موسم سرکار کے مقربین خاص بڑی جستجو کے بعد مہاراجہ بہادر کیلئے حسین و چمیل مہمان لائے کرتے تھے حضور مہاراجہ بہادر کی ذات مبارک تو افلاطونی عشق کی اس منزل پر پہنچ چکی تھی جسے مرزا غالب نے یوں ادا کیا ہے چنانچہ جنسی لحاظ سے ان مہمانوں پر تذکیل و تانیز کی کوئی کہنا تھی جسے ساغر ملتا تھا وہ ساغر لے آتا تھا جسے مینہ بھی اثر ہوتی تھی وہ مینہ حضر کرتا تھا پچھلے ستائیس برز سے پرین سمرکند بڑی بقائدگی سے ساغر و مینہ کے اس کاروبار میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے سرکار کو ان کے حسن معاملہ پر بڑا بھروسہ تھا اس وجہ سے دوسرے درباری دل ہی دل میں پرین سمرکندی اور خانم سمرکندی کے خلاف بہت کڑتے تھے اب اگر وہ لولو کے بغیر سریندہ اگر پہنچے تو ستائیس برز کے بے داغ اور شاندار ریکارڈ کے بعد ان کی یہ پہلی شکست ہوگی خانم سمرکندی کی آنکھوں سے موٹا موٹا آنسو ٹپک رہے تھے جو اس کے سلکی بلاؤز پر پھیل پھیل کر جذب ہو جاتے تھے لولو بے دستور غصے کے جوش سے کمان کی طرح تنی بیٹھی رہی مجھے افسوس ہے آنٹی پیرا ذرہ بھر بھی ارادہ رہی کہ آپ کو کوئی نانچ پہنچے لیکن میں آگے نہیں جا سکتی مجھے قد سے واپس آنا ہی ہوگا لولو میری جان تم بہت غصے میں ہو اس وقت تم میری کوئی بات نہ مانوگی میرے درویش کو اٹھ لے دو وہ تمہیں ضرور منا لے گا میرا فقیر سب کو منا لیتا ہے لولو میری جان دیکھو اب چڑھائی شروع ہو گئی ہے یہ لو ایک فروٹ ڈراب چوس لو تمہاری طبیعت بشاش رہے گی خانم سمرکندی نے اپنے پرسے ایل لیمن ڈراب نکال کر لولو کو دیا اور پھر آئینہ دیکھ کر اپنے چہرے پر مقملی پھرکے سے پورڈر کیا اودھمپور کے بعد بانیحال روڈ کی چڑھائی شروع ہو گئی تھی پیچ در پیچ چکر کھاتی ہوئی سڑک موہے پہاڑ کے گلد ایک سیاہ اچدہے کی طرح لپٹی ہوئی جا رہی تھی کشمیری پروفیسر کی پرندتانی بیوی کا جی اب اور بھی بتلانے لگا تھا پروفیسر صاحب خود ہماتن گوش بنے بیٹھے تھے اور پرنس امرکندی خانم اور لولو کے ڈرامے کا ہر لفظ اور ہر سین بڑی محنت سے ذہن نشین کر رہا تھا پی در پر چکروں کی وجہ سے روبرٹ لانگ کا جی بھی کچھا ہونے لگا تھا اور وہ سیٹ پر ساٹے کر آنکھیں مند کیا آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی ایک بجے گے قریب جب سٹیشن ویگن قد کے ڈاک منگلے کے سمنے جا کر رکی تو خانم سمرکندی کا معصوم درویش بھی اپنے مراقبے سے بیدار ہو چکا تھا اور پرنس سمرکندی اپنی پشت ہا پشت کی دربار داری کے آداب جمع کر کے لولو کی خوشہ مند میں لگے ہوئے تھے ان کی زبان کی مٹھاس میں بہت سے ریاستوں کے تخت اور تاج اپنے تاجداروں سمیت ایک مکھی کی طرح بے دستو پا گرفتار تھے بچاری لولو کی کیا میں جال تھی کہ ان کے سہر سے بچ نکلتی چنانچہ جب پرنس سمرکندی اپنی خانم لولو اور روبرٹ لانگ کے ساتھ ڈاک منگلے میں لنچ پر بیٹھے تو ساری رنجشیں بیر کے جھاگ دار گلاسوں میں ڈوب کر مٹ چکی تھی اور مچھلی مرخ پلاو کوفتے اور بلائی دار سوئیوں کے ہر کورس کے ساتھ دوستی اور وفاداری کے اکنیا باپ کھل رہا تھا لنچ کے بعد کیلولا کا اتمام تھا پرنس سمرکندی اور خانم لباس شاہ خوامی زیبتن کر کے ایک کملے میں چلے گئے لولو نے برامدے میں ارام کرسی کو انتخاب کیا اور روبرٹ لانگ کو نظام دین سکے کی جستجو ہوئی جو اس ڈاک منگلے میں پانی لائے کرتا تھا اس نے ڈاک منگلے کے بیرے سے نظام دین کے گھر کا پتہ پوچھا بیرہ روبرٹ لانگ کے معلومات کی وسط اور اس کے انتخاب کی صحت پر مسکر آیا صاحب اس کی ٹانگ میں پھوڑا نکلا ہوا ہے دس بارہ روز سے وہ چلنے پھردے سے مذہور ہے اور ڈاک منگلہ میں پانی نہیں لاتا کوئی بات نہیں روبرٹ لانگ نے کہا تم مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو میں خود اسے دیکھنے جاؤں گا بیرے نے سر ہلا کر میوسی کا اظہار کیا کوئی فائدہ نہیں صاحب اس کے پاس بڑا اچھا دانہ ہے لیکن وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا وزیر و وزارت صاحب پولیس کپتان صاحب تحصیل دار صاحب تھانے دار صاحب سب کوشش کر رہے ہیں ہم نے بھی آپ جیسے صاحب لوگوں کے لئے بڑے بڑے جتن کیے ہیں لیکن وہ حرامی نظام دن کسی طرح کابو میں نہیں آتا صاحب کا جی چاہتا ہے تو وہ دس منٹ میں خیرہ بستی تیلی کی سترہ سال لڑکی لاسکتا ہے شکل صورت میں وہ کسی طرح نظام دن کی جمیلہ سے کم نہیں اس کا خاص طور امتیاز یہ ہے کہ ایک روز جب سرکار یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر خیرہ بستی تیلی کی بیٹی پر پڑی جو ایک پتلی سی چادر اوڑے نشے بی چشمے پر بیٹھی نہا رہی تھی سرکار نے اپنی موٹر روکی اور مووی کیمرہ نکال کر اس کے بہت سے فوٹو لیے روبرٹ لانگ نے بڑی کوشش سے بیرے کو یقین دلایا کہ اس کو خیرہ بستی تیلی کی بیٹی اور اس کے خاص اعزازات سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے البتہ وہ نظام دین بہشتی سے ملنا چاہتا ہے کیا بیرہ اس کی مدد کر سکتا ہے بیرے نے توان اور کرہن خیرہ بستی تیلی کی بیٹی کا بیان چھوڑ کر روبرٹ لانگ کی طرف میوسی سے دیکھا جو اس رنگین اور گداز حقیقت کو چھوڑ کر خواہ مخواہ نظام دین کا کھمبہ نوچنے چلا تھا خیر اس نے ببرچی خانے سے ایک چھوکنے کو بلا کر روبرٹ لانگ کے ساتھ کر دیا کہ وہ اسے نظام دین سکے کے گھر لے جائے پہاڑی پک ننگیاں چڑھتے چڑھتے روبرٹ لانگ کا سانس پھول گیا لیکن ان کا رہنوائی لڑکا ایک سبک سار گلہری کی طرح بھاگتا فلانگتا فسلتا بڑھتا گیا پہاڑ کی ڈھلوان پر جا بجا خوشنما کوٹیا سامکی چھتریوں کی طرح استادہ تھی کہیں کہیں جھرنوں کا صورت تھا کسی جگہ ناشپتی کے درختوں سے جھولے بھی لٹک رہے تھے کوئی ڈیڑھ دو میل چل کر چیڑ کے گنجان درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جنگل کی ہوا ان درختوں کے بیچ بڑی محیب چیخیں مارتے ہی گزرتی تھی ان چیخوں کے علاوہ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا اور اس سناٹے میں نظام دین سکے کی جھوپڑی واقعہ تھی نظام دین اپنی جھوپڑی کے آگے ایک کھاٹ پر بیٹھا تھا اس نے پھوڑے والی دائی ٹانگ کھول کر دھوپ میں پھلائی ہوئی تھی اور ہاتھوں سے پہاڑی سن ککڑے کی رسیاں منا رہا تھا ڈاک منگلے کے چھوکڑے کے ساتھ ایک گورے صاحب کو اپنی طرف آتے دے کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور حفظ مات قدم کے طور پر وہ اپنی لاتھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا خبردار نظام دین نے ڈاک منگلے والے چھوکڑے کو ڈانٹ کر للکارا تم اپنی ماں کے خسم کو کہاں لا رہے ہو میں تم دونوں حرامزادوں کی گردن کار دوں گا روپٹ لانگ نے اپنی امن پسندی کے اظہار میں اپنا سفید رومال ہوا میں لہر آیا تم یہ رومال اپنی ماں کو دکھاؤ نظام دین غصے سے پاگل ہو کر چلایا یہ رومال اپنی بہن کو دو یہاں کس سالی کے پاس آ رہے ہو جاؤ خبردار میں جان سے مار ڈالوں گا ایک چھوٹا سا پتھر سنسناتا ہوا آیا اور ڈاک منگلے کے چھوکڑے کے ننگے سا پر کھٹاک سے لگا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور نظام دین کو گالیاں دینے رونے لگا روپٹ لانگ نے دیکھا کہ نظام دین کے پیچھے ایک نو امر لڑکی کمیز کی جھولی میں پتھر بھرے بپروی شینڈی کی طرح کھڑی تھی بائے ہاتھ سے اس نے جھولی تھامی ہوئی تھی اور دائے ہاتھ سے وہ بڑی سرت کے ساتھ پتھر نکال نکال کر روپٹ لانگ کو نشانہ بنا رہی تھی اس ایکزرشن کی وجہ سے اس کے گال تمتما رہے تھے اور اس کے پریشان بالوں کی ایک لٹ گسیلی ناغن کی طرح بل کھاتے ہوئی بار بار اس کی آنکوں کے سمنے آ جاتی تھی روپٹ لانگ پچھلی جنگ میں کئی محاذوں کا دورہ کر چکا تھا اور گولیوں کی بچھان میں اسے آگے بڑھنے کی کافی مشک تھی چنانچہ اس نے اپنی ہیٹ کو ڈھال کی طرح سمنے کر کے سر چھکا لیا اور تیز تیز کلانچے بھرتاوہ نظام دین کے پاس پہنچ گیا جمیلہ سفیدے کے بوٹے کی طرح کامپنے لگی پتھروں کی جھولی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ ایک زخم خوردہ ہندی کی طرح دردناک چیخیں مارتی جھوپنے میں بھاگ گئی نظام دین نے اپنی لاتھی ہوا میں گھما کر روپٹ لانگ پر بار کرنا چاہا لیکن اس کے پھوڑے والی زخمی ٹانگ نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ تیورا کے چار پائی پر گر گیا اس بے بسی کی حالت میں اس نے بھی وہی کیا جو ہر بے بس انسان کرتا ہے وہ دھاڑے مار مار کر رونے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا ایس ٹینو گرافر یہ شاید اس کا پہلا شیر تھا میرے سپنوں کے باغ میں دبے پاؤں کون آیا مالی اسے تھام لے وہ میرے شبنم کے موتی چرا رہا ہے ٹائپ کیے ہوئے کاغزوں کے پلندے میں شاید وہ اپنا پرائیوٹ نوٹ پیپر رکھ کے بھول گئی تھی میں نے میز کی گھنٹی بجا کر اسے بلایا دیکھو گریسی یہ شاید تمہارا کاغذ ہے یس سر وہ جھیم پی اور پھر اس کا گلہ بھار آیا جیسے میں نے اس کی ٹائپنگ میں ہزاروں غلطیاں پکڑ لی ہوں سوری سر میری بھول سے دوسرے کاغذوں میں چلایا ہے جب تمہاری غزل پوری ہو جائے میس تو مجھے دکھانا میں نے مزاکن کہا اس نے ٹرے کی فائلوں کو کٹھا کیا اور جلدی سے نکل گئی اس روز شاید وہ سارا دن اپنی مکمل ہونوالی غزل میں کھوئی رہی صبح صبح میں نے کئی ضروری سرکولر دکھائے تھے وہ شام تک ٹائپ کر کے نہ لائی میں نے بلا کر پوچھا سب کاغذ ضروری ہیں میس ابھی ختم نہیں ہوئے سوری سر میں فوراں لاتی ہوں اس کے لہجے میں التجاہ تھی اور غزل میں نے تانہ دیا میرا خیال ہے میرے اس تن سے اس کے دل پر چرکا سا لگا غالباً وہ اس اچانک چوٹ کے لئے تیار نہ تھی تھوڑی دیر بعد چپڑا سی ساری ٹائپ شدہ فائلے نے آیا عموماً مجھے اس بھولی سی لڑکی پر ترس آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تیر کی طرح سیدھی اور بے بل تھی وہ ابھی تک اپنے سکول کا نیلا فروک پہن کر دفتر آیا کرتی تھی اب تک اس میں کلاس روم کی عادتوں کا پرتو تھا سکول کی کئی لڑکیوں میں جو الڑ سی بے باقی ہوتی ہے گریسی میں بھی تھی اس کو فائلوں کے امبار نے پامال نہیں کیا تھا ایک دن لکھاتے لکھاتے میں نے گریمر کی غلطی کی گریسی نے ٹوک دیا دونوں طرح ٹھیک ہے میں نے اپنی پوزیشن کا لحاظ رکھنا ضروری سمجھا نہیں سر نیلسن کی ہائی گریمر میں اسے غلط ٹھرایا گیا ہے میں نے ہار مان دی مجھے تلاش کے باوجود بھی اس کے ٹائپ کیے ہوئے پرندوں میں املا کی غلطی نہ ملتی تھی اگر وہ سکول چھوڑنے سے پہلے سینئر کیمرج کا امتحان پاس کر لیتی تو شاید دفتر میں اسے اگلا گریڈ مل جاتا جب وہ کاغذوں کے ڈھیل میں ٹائپ ریٹر کے سامنے بیٹھتی تھی تو یوں نظر آتا تھا جیسے ایک سنجیدہ سے بچے کو زبردستی بزرگوں کے کپڑے پہنا دی گئے ہو وہ بولتی بہت کم تھی میں نے دو چار دفعہ اتفاقاً اسے ہنستے دیکھا تھا ایک بار اس وقت جب کچھ لکھاتے لکھاتے میری پینسل میز سے پھسل کر نیچے جا پڑی میں نے دونوں پاؤں جوڑ کر کئی بار اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا پھر میں نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بلائیا اس نے پینسل اٹھا دی گریسی بے اختیار ہنس پڑی کیا بات ہے میس میں نے پوچھا کچھ نہیں سار مجھے کنگ بروس اور مکڑی کا قصہ یاد آ گیا تھا چوٹ برجستہ تھی لیکن مجھے زیادہ نہ بھائی شاید گریسی کو بھی میلے تیور بولے لگے لیکن یہ میرا کھیاس ہی کھیاس ہے کیونکہ اس کا گول مول چہرہ سپنج کی طرح تھا جس میں جذبات کے پرنالے بھی ہوں تو نشان چھوڑے بغیر جذب ہو جائیں دوسری بار جب میں نے سے ہنستے دیکھا تو نازک موقع تھا اس روز دفتر کی ایک لیڈی سیسٹن مس مارگرٹ نے دو ماہ کے چھوٹی کے لیے درخواست بھیجی تھی کلرکوں میں کانا پوسی ہو رہی تھی اور وہ اپنے سیکشن کی ٹائپیسٹ لڑکیوں کی طرف کننکھیوں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے لڑکیاں جھوٹ موٹ ٹائپ کی مشینوں پر انگلیاں مار کے ایک بھدہ سا ترنم بیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور مارگرٹ کی افسوسناک مجبوریوں پر زیرے لب تفسرہ ہو رہا تھا گریسی نہ مسکراہٹوں میں شامل تھی نہ چیمگوئیوں میں وہ حسب مول کاغزوں کا پلندہ لیے کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی بدماش دفتر کے ہیڈ اسسٹنٹ ایلش بابو نے مارگرٹ کی درخواست پر سفارش نوٹ لکھتے ہوئے کہا یہ انگلو انڈین چھوکرییاں آگا پیچھا تو دیکھتی نہیں اور پھر دو مہینے کی چھٹی مانگ لیتی ہیں دفتر نہ ہوا بابا گھار ہوا کس نے کہا تھا کہ سالے ٹومیوں کے ساتھ دن رات رکھشا میں گھوما کرو ایلش بابو نے کلم کان میں گھوما کر کچھ ایسی ادا سے کہا جیسے ٹومیوں کی بجائے اگر مارگرٹ اس کے ساتھ رکھشا میں گھومتی تو گویاں محفوظ رہتی پھر ایلش بابو نے خسیانی بلی کی طرح کننکھیں اسے گریسی کی طرف دیکھا اور آواز میں لوچ پیدا کر کے بولا نس گریسی تمہارا کیا خیال ہے اگر مارگرٹ کے لیے صرف ایک مہینہ کی چھٹی کی سفارش کر دوں تو کام چل جائے گا نا گریسی نے کوئی جواب نہ دیا کھٹ 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 ٹائپ مشین چلے ہی تھی مغرور ہے سالی ایلش بابو جل کر بولے پھر انہوں نے ٹائپسٹ لڑکیوں کی طرف دیکھا دیکھ لوں گا جب سالی خود اپنی درخواست بھیجے گی لڑکیوں نے ایلش بابو کی خوشامت کے طور پر ہلکے ہلکے کہہ کے ہی لگائے گریسی کا مو تمتما گیا اس نے دھک سے ٹائپ مشین پرے دکیل دی اور اپنی فائلوں کا پلند اٹھا کر ٹکلے ٹکلے کار ڈالا دفتان کمرے میں سکوت چھا گیا کونفیڈنشل فائلوں کے ٹکلے دیکھ کر سارے کلرک سہم سے گئے ایلش بابو کان میں کلم گھوماتے میرے کمرے میں آئے میں نے گریسی کو بلا کر پوچھا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی سوری سال مجھے غصہ آ گیا تھا غصہ مجھے اس کی آزاد سادگی پر بہت ہنسی آئی ایلش بابو خسیانے ہو گئے اگلے روز میں نے کئی کلرکوں کو دوسرے سیکشن میں تبدیل کر دیا جس روز ٹینو گرافر کی اسامی کے لیے انٹرویو ہوا تھا بہت سی لڑکیاں امیدوار تھیں قریباً سب نے اپنے چہنوں کو خاص احتمام سے راستہ کیا ہوا تھا ان کی ساڑھیوں اور گونوں میں سلیکے کے بال تھے جن کے سہارے کمر اور سینے کے خطوط والہانہ طور پر اڑیاں ہو رہے تھے گریسی نے فقط اپنے سکول کا نیلا فروک پہنا ہوا تھا اور اس نے ابھی سینئر کیمرز کا امتحان پاس نہ کیا تھا انٹرویو کے وقت لڑکیاں زبان کی جگہ آنکھوں سے جواب دینے کی کوشش کرتی تھیں ہر سوال پر ان کے ہونٹو کی گلابی سے پتیاں ایک لطیف سی مسکراہت کو شکفتہ کرتی ان کی گردنوں میں ہلکے ہلکے خم اٹھتے اور وہ اپنی زندگی کی ساری رانائیوں کو کٹھا کر کے بوننے کی جگہ گانے کی کوشش کرتی کسی کو پیانوں میں محالت تھی کوئی مشاک ڈانسر تھی ایک نے موسیقی کے تمگے جیتے تھے دوسری تیلنہ بہت جانتی تھی جب گریسی کی باری آئی تو بورٹ کے صدر نے کوالفکیشن والا سوال دھورایا سر شارٹ ہینڈ اور ٹیپ کرنا جانتی ہوں اس نے جواب دیا اور بورٹ کے ایک میمبر نے کلیدہ سر شارٹ ہینڈ میں میری رفتار بہت تیز نہیں لیکن میں مشک کر رہی ہوں اور کچھ دوسرے میمبر نے زور دیا سر آپ کو شاید سٹینو گرافر کی ضرورت ہے گریسی نے یاد دلیا پراخ انٹرویو بورٹ کے میمبر گوئے ایک دھماکے کے ساتھ پیانوں اور ناچ اور گانے کی محفل سے دفتر کے کمرے میں آگرے مان انہیں یہ محسوس ہوا اس چھوٹی سی لڑکی نے ان سب کے کان کھینچ دیا ہیں ان کی بزرگی اور عظمت کو ایک پشیدہ سا جھٹکا لگا لیکن شاید مجبور ہو کر انہوں نے گریسی کو رکھ لیا جب گانے اور ناچنے اور تیرنے والی لڑکیوں نے دیکھا کہ ایک نکمی سی نیلے فراک والی چھوکری ان پر بازی لے گئی ہے تو ان کی گردنوں کے لوچ نکل گئے ہونٹوں کی گلابی پتیاں بدنما طور پر بکھر گئیں اور انہوں نے ناک سے کیڑ کر سوچا آج یہ بورڈ کے میمبر کیا پہچانے بوڑے کھوسٹ جب وہ پہلے روز دفتر میں آئی تو ایلش بابو سب سے اول چھیل کی طرح اس پر جھپٹے جس طرح ہر نئی ٹائپ اس لڑکی پر سب سے پہلے چھپٹنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے چالیس پن تالیس سال کی مستقل گردش میں ان کے اگلے دو دانت اور سر کے بہت سے بال گر گئے تھے لیکن ان کا ایمان تھا کہ لٹائر ہونے میں آٹھ دس برس باقی ہیں جب سرکار کو خود ان کی جسمانی اور دماغی حالت پر مکمل بھروسہ ہے تو ان سالی چھوکریوں کے ناک بھون چڑھانے سے کیا ہوتا ہے ہاتھ لگ جائے تو رشوت اور عورت ایک برابر ہیں اور یہ انگلو انڈین کے لڑکیاں تو ہاتھ کا میل ہیں ہاتھ کا میل چلتی کا نام گاڑی ہے بھائی روپیہ ہو تو سب ہلال ہے چنانچہ بابو ایلیش چندر ہر مہینے اپنی بلائی آمدنی کا ایک حصہ اس ہاتھ کے میل کے لیے اٹھا رکھتے تھے یوں بھی ان کے ہاتھ میں زنجیر کے دونوں سیرے تھے اگر ان کی چلتے ہوئی گاڑی کو ذرا سا ہچکولہ بھی لگے تو لڑکیوں کی ترقی کے پروانے ایلیش بابو کی لوہے کی علماری سے گم ہو جاتے تھے ان کی چھٹی کی درخواستیں درازوں میں پڑی پڑی گرد سے آٹ جاتی تھی اور ان کی تنکواہوں کے بل میں غیر حاضریوں کے سرخ سرخ نشان نظر آنے لگتے تھے لیکن اب شاید عمر میں پہلی بار ایلیش بابو کو محسوس ہوا کہ ان کی گاڑی کے پہیے کے سامنے ایک بڑا سار روڑا آ پڑا ہے اس لئے وہ گریسی سے زیادہ خوشنا تھے وہ جب ان کے سامنے آتی تو ان کے موں کے بائیں کوشے سے پان کی پیک ندنستہ طور پر بہنے لگتی اور ان کے مصنوعی دانتوں کا جبڑا انگوروں کی ترشی کو بڑی شدت سے محسوس کرنے لگتا دفتر نہ ہوا سالہ راہب خانہ ہوا ایلیش بابو عموماً جھلایا کرتے تھے گریسی کے آنے سے ٹائپنگ سیکشن پر سنجیدگی کا موٹا سا لہاف گر جاتا تھا جس طرح آدھی رات کے وقت کسی رکس گاہ میں گرجے کا پادری ہاتھ میں انجیل اٹھائے آ کھڑا ہو اس کی زندگی میں ایک سادہ سی ساکن سی یکسانیت تھی جیسے کلاک کی سوئیاں بارہ سے بارہ تک ایک ہی دائرے میں گردش کرتی نہیں کلاک کی سوئیاں کہنا بھی غلط ہے کیونکہ ان کے مدھم مدھم جھٹکوں میں تو زندگی کے پرسترار لمحے پوشیدہ ہوتے ہیں گریسی تو شاید ایک معمولی سی چادر تھی جسے ہر صبح دوب میں سکھانے کے لئے کھڑکی میں ڈال لیا جائے اور وہ شام تک لٹکی رہے دفتر میں جو اور ٹائپسٹ لٹکیاں تھیں ان کی زندگی میں رنگین چور دروازوں کے کھلے ہوئے پاٹھ تھے خفنیاں کھڑکیاں تھیں چھوپے ہوئے روزن تھے لیکن گریسی گویا ایک طریق قبر میں رہتی تھی جس کے راستوں کو بڑی بڑی سلیں رہ کر مسدود کر دیا گیا ہو دن کے ایک بجے جب لنچ کے لئے گھنٹے بھار کی رخصت ہوتی تو ریفریشمنٹ روم کی بلوری میزوں کے گرد ایک ایک شمع اور کئی کی پروانے جمع ہو جاتے ایلیس چندر اور ان کے ہم خیال بابو اس موقع پر اپنے ہاتھ کامل شامی کبابوں مرخ مسلم اور بیر کی رنگین بوتنوں کی شکل میں اتار پھینکتے تھے جب ٹائپسٹ لٹکیاں اور لیڈی کے لٹکیاں واپس لوٹتیں تو ان کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو ہو کر گرنے لگتے اور بیر کا خمار لوریاں بن کر انہیں تھپکنے لگتا ایلیس بابو کو بھی اس وقت گریسی کے ٹائپ رائٹر پر غصہ آتا تھا کیونکہ اس کی ٹک ٹک اس محول کی خاموش موسیقی میں معنوز کرکڑا ہٹیں پیدا کرتی تھی گریسی کی میز کی دراز میں ایک چھوٹا سا پیکٹ پڑا رہتا تھا جس میں اپنے لنچ کے لیے چارٹ چھوٹے چھوٹے سینڈوچ ماند کر لیا کرتی تھی جب شام کے پانچ بچتے تو وہ بچی ہوئی فائلوں کا بندل اٹھا کر سائیکل پر جا بیٹھتی تھی مجھے کئی بار خیال آیا کہ میں ایسے اپنی کار میں بٹھا کر گھر چھوڑا ہوں لیکن کچھ بات تھی کہ میری کبھی ہمت نہ بن دی جب دوسری لڑکنیاں دفتر کے دروازے میں نمودار ہوتی تھی تو مشتاقان دید کا غول ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا کچھ خالی وردیوں والے ہوتے تھے کچھ کمپنیوں اور دفتروں میں کام کرنے والے انگلو انڈین چھوک رہے کبھی کبھی ہوتنوں کے گائیڈ اور رکھس گاہوں کے دلال بھی اپنا بھندہ اٹھائے پہنچ جاتے تھے کسی لڑکی کو رکشہ میں جگہ ملتی کوئی وکٹوریا میں سوار ہو جاتی کسی کے لئے ٹیکسی منتظر ہوتی اور پھر ان کی شام کا آغاز فرپوز میں چائے کے ساتھ ہوتا لائٹ ہاؤس میں سینما گریٹ اسٹرن میں ڈینر ڈانس اور وسکی کے چمچماتے ہوئے بیگ جذبات کے انگارے آگ دھوما اور رات کے پور سرار سائے لیکن گریسی کی زندگی میں تو ایک سائیکل تھی جس پر سوار ہو کر وہ تیز تیز چورنگی سے گزر جاتی نیو مارکٹ سے چاکلیٹ یا ٹافی کے ایک پیکٹ خرید تھی اور پھر گورا چند روڈ پر اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں چلی جاتی اس کی زندگی کا سرمایہ جارج تھا ایک چھوٹا بھائی جسے قدرت کی ستم ذریفیوں نے گریسی کی امانت میں دے دیا تھا جب جارج بغل میں کتابوں کا بکچہ اٹھائے سکول سے لوٹتا تو گریسی کے لئے گویا زندگی کے ایک نیا دن تلو ہوتا تھا وہ ننی سی لڑکی اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ جارج کے قدموں پر پچھا دیتی تھی اگر اس کا بس چلتا تو وہ ساری کائنات سمیٹ کر جارج کی جھولی میں ڈال لیتی گریسی کے ذہن میں اپنے بچپن کے دھندلے سے اکس تیرتے رہتے تھے اس کا باپ کلکتہ کی ایک سٹیمر کمپنی میں ملازم تھا گریسی کو محض اتنا سا یاد تھا کہ عام طور پر آدھی رات کے ایک بدمست اور مخمور باپ راب کے نشے میں چور گھر میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی وہ گریسی کی ماں کو بغل میں لے کر یوں جھنجھوڑنے لگتا جیسے بھوکا گتا ہڈیاچ چوڑ رہا ہو لیکن عموماً وہ آتے ہی غصے سے بیتاب ہو جاتا تھا نجانے کیوں اس کی آنکھوں میں شرارے سے چھوٹنے لگتے اور وہ شوروے اور گوشت کی پلیٹوں کو اندہ دھوند بچاری بیوی کے سر پر دے مارتا تھا کئی دفعہ اس نے گریسی کو بھی پیٹا تھا یوں ہی بلا وجہ اور گریسی کو اب تک یاد تھا کہ اس کا باپ کئی بار عجیب سی لڑکیوں کو گھر میں لے آتا تھا پیلی پیلی دھنسی ہوئی آنکھیں زرد کانوں پر سرکی اور پورڈر کے بدنوا دھبے بکھرے ہوئے بال باہوں پر ابری ہوئی نیلی نیلی رگیں ایک دفعہ ایک ایسے ہی سرخ بالنوالی بدصورت لڑکی کئی روز ان کے گھر ٹھہری اور جب جانے لگی گریسی کے باپ نے گھر کے کپڑے برطن اور زیور اٹھا کے ٹکسی میں ڈال دئیے اور سرخ بالنوالی لڑکی کے بازو میں بازو ڈال کر چلا گیا پندرہ بر سے گریسی کی ماں امید کا چراک جلائے بیٹھی تھی کہ شاید ٹکسی پر آدھی رات گئے ایک بدمس شرابی گھر میں آئے اور اس کی ہڈیاں چھوڑ کر رکھ دے اس بیچاری کا سر پلیٹو کی چھوڑ سہنے کے لیے ترس گیا لیکن جو ٹکسی جا چکی تھی وہ واپس نہ آئی جانے والا اس کی جھولی میں گریسی اور جارج دو نشانیاں چھوڑ گیا تھا وہ ایک ہسپتال میں نرس بن گئی اور پندرہ برستہ کو اس نے اپنی دونوں مانتوں کو سنبھالا ایک دن جب وہ ہسپتال سے نکلی تو ایک گزرتی ہوئی ٹرام نے اچانک اسے کچل دیا اس کا سر پھٹ کر ٹکلے ٹکلے ہو گیا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی تک چوکلیٹ کی دو پیکٹ تھے جو ہر شام گریسی اور جارج کے لیے خرید کر دے جائے کرتی تھی خدا جانے وہ کونسا ازلی انصاف تھا جس نے یقا یق گریسی کو سکول کے کمرے سے نوچ کر دفتر کی میز پر لا بٹھایا وہ بھی بچہ تھی لیکن جارج کی خاطر اس نے اپنی زندگی کی شہرہوں کو سمیٹ کر بند کر دیا دفتر سے آتے ہوئے وہ ہر روز جارج کے لیے چوکلیٹ یا ٹوفی کا بندل لائے کرتی تھی اس کے پاس اپنے سکول کے چند فراغ تھے لیکن جارج کے لیے وہ ہر فیشن کے کپڑے سے لمایا کرتی تھی اتوار کے روز وہ اسے پکنک پر لے جایا کرتی تھی ہر دوسرے تیسرے روز وہ سینما چلے جاتے تھے ان کے پاس کوئی ملازم نہ تھا وہ اپنے ہاتھوں گھر سنبھالتی تھی رات کے وقت جارج اس سے پڑیوں اور جنوں اور سمندری ڈاکوں کی کہانیاں سنتا تھا اور پھر گریسی دفتر کی بچی ہوئی فائنلٹ ٹائپ کرنے بیٹھ جاتی زندگی کی اس انتھاک گردش میں شاید ایسے لمحے بھی ہوتے تھے جو اس چھوٹی سی لڑکی کے دل میں سپنوں کے باغ کھلا دیتے تھے اور وہ کسی دبے پاؤں آنے والے چور سے شبنم کے موتی چھپا لیتی تھی گریسی اب بھی سٹینوگرافر ہے لیکن اب اس کے پاس بہت سے بھڑکیلے فراغ ہیں شام کے وقت تو سائیکل پر گھر نہیں جاتی اسے رکشہ میں جگہ ملتی ہے یا وکٹوریا میں یا کسی شاندہ ٹیکسی میں اور اب اس کی زندگی میں بھی فرپوز کی چائے ہیں لائٹ ہاؤس سینما گریٹ ایسٹرن میں ڈینر ڈانس وسکی کے چمچواتے ہوئے پیک جذبات کے انکالے آگ دھوان اور رات کے پورا سرار سائے جارج بھی سیانہ ہو گیا ہے وہ آدھی آدھی رات کے نشے میں چور گھن لاتا ہے اور غصے سے بہتاب ہو کر شوروے اور گوشت کی پلٹیں گریسی کے سر پردے مارتا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ کوئی دھنسی ہوئی آنکھوالی لڑکی بھی ہوتی ہے پیلے پیلے گال نیلی رگیں الجہوے بال گریسی کے دل میں پہہم ایک زہرناک خطشہ لرستا ہے کہ شاید وہ کسی روز ایک سرخ بانوالی لڑکی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا جائے گا وہ اپنے زندگی کی ساری لڑکیاں جمع کر کے روپوں کے جال بنتی رہتی ہے تاکہ جارج اڑنا جائے جارج کو روپیہ چاہیے شراب کے لیے روپیہ سرخ بانوالی بھدی لڑکیوں کے لیے روپیہ گریسیز کا ہاتھ خالی نہیں رہنے دیتی وہ روپیہ لاتی ہے وہ روپیہ کماتی ہے اور وہ روپیہ چرتی ہے دفتر کی تمخواہ سے صاحب کے توفوں سے اہلش بابو کے ہاتھ کے میل سے فرپوس سے لائٹ ہاؤس سے گریٹ اسٹرن ہوتل سے مجھے معلوم نہیں زندگی کی اس سکون پرور آبشار میں یہ جوار بھاٹا کیسے آیا پر برسوں سے وہاں سے میرا تباطلہ ہو چکا تھا چارج دینے سے پہلے میں نے نئے صاحب کو دفتر کے عملے سے ملایا جب گریسی کی باری آئی تو انہوں نے چپکے سے میرا ہاتھ اپنی طرف بھینچا اور ذریعہ لب گنگنائے گوڈ لارڈ پٹاخا ہے بھائی پٹاخا اس وقت میلے دل میں دفتن یہ خواہش ابری کہ کاش دفتر کی چھت پر ایک زبردست بم کا گولہ پھٹ جائے جب میں لیل گاڑی پر سوار ہوا تو دفتر کا سارا سٹاف الودا کہنے آیا ہوا تھا ان میں گریسی نہ تھی مجھے بڑی میوسی ہوئی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس کے دل میں ضرور میرا احترام تھا لیکن جب گاڑی اگلے سٹیشن پر جا کر رکی تو میں نے دیکھا کہ وہ پلیٹ فارم پر پھولوں کی چھوٹی سی ٹوکری اٹھائے کھڑی ہے جب انہوں نے پھولوں کا گلدستہ مجھے دیا تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اس کے سینے میں ننے ننے خطروں کا طفان سا امٹا ہوا تھا وہ بار بار کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے میرا بازو تھام لیتی تھی میں نے اسے زندگی کے نشیب و فراز پر ایک چھوٹا سا لیکچر دیا اس کے پتلے پتلے ہونٹ گلاب کی پتلیوں کی طرح تھر تھرہ اٹھے جیسے آندھی کے تھیپروں نے انہیں اچانک جھنجوڑ دیا ہو سر میں کمزور نہیں ہوں لیکن میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف سمیہ جا رہا ہے سر مجھے معلوم نہیں کہ میرا دل اس قدر ڈوب کیوں رہا ہے سر وہ اس اہمے بے بچے کی طرح میرے قریب کھسکتی آ رہی تھی جسے ایک گہری اور تری کھائی کے سرے پر بیجاروں مددگار چھوڑ دیا ہو جب گاڑی چلنے لگی تو میں نے پہلی بار اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگی کرتے ہوئے اس کی حمد مندھائی گریسی نے میرا دائیں ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اس کی پلکوں میں دو گرم گرم آنسوں مچلے اور تڑپ کر میرے ہاتھ پر گر پڑے دو جلتے ہوئے انگارے جو ازل تک اپنے خموش داکھ چھوڑ گئے ہیں میں سوچتا ہوں کہ گریسی کے سپنوں کے خواب بھی جڑ گئے اس کے شبنم کے موٹی بھی لٹ گئے وہ جیتے جی مل بھی گئی لیکن اس کے دو غیر فانی موٹیوں کو کون چھیڑ سکتا ہے جو میرے دائیں ہاتھ کی رگ رگ میں پیوستہ ہیں شلوار شلوار رشیدہ نے میز پر مکہ مار کے کہا کبھی دیکھا بھی ہے تم نے کسی کو شلوار پہنے نہ سمجھ نہ بھوج بس ہلا دی بالشت بھرکی زبان اور لگیا فلاتون کے کان کاٹنے نسیم بے توجی سے مسکر آیا اس نے سگرٹ کا دھوان گھما گھما کر مو سے نکالا وہ دیکھو بھابی میں نے کیا اچھے رنگ بنائے ہیں اللو رشیدہ غصے سے بولی میں شلوار کی بات کرتی ہوں اور تم رنگ بنا بنا کر اچھا بابا اچھا بتاؤ کیا کریں شلوار کو اپنے سر پر باندھ کر نچو اور کیا کریں بدتمیز کہیں کہ جو مو میں آیا بک دیتے ہو نہ موقع نہ لحاظ نہ شرم اگر وہ برا مان جائے تو خدا کی قسم نسیم شرارت سے مسکر آیا بڑا مزا آئے میں نے اسی کو ستانے کے لیے تو کہا تھا بھابی بس یہی کرتب سیکھنا تم جون جون بڑے ہوتے جاتے ہو تون تون عقل گھٹتی جاتی ہے اور پھر یکا یک نسیم کو خیال آیا کہ شاید جمیلہ نے سچ مچ برا مان لیا ہو آہا ضرور چڑ گئی ہوگی اسی لیے تو وہ سر جھکائے سن سے باہر نکل گئی اس کے گال ضرور لال ہو گئے ہوں گے اور اس کے کانوں کے پیچھے نادم سی گرماہت پھیلی ہوگی جب ہی تو وہ سرسراتی ہوئی نکل بھاگی ورنہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہرتی رکتی جھجکتی جاتے ہوئے قدم قدم پر گھومتی اور جیسے پجاری کو یکلخت ساری بھولی ہوئی باتیں یاد آگئی ہوں بھابی میری اون ضرور بھیجنا ہاں بھابی دیکھو ہلکیں انابی رنگ کی ہو اوئی اللہ بھابی نے اپنی نئی چوڑیاں تو دکھائی ہی نہیں کبھی چوڑیاں دیکھنے کبھی سلائیاں اٹھانے کبھی جھوٹ موٹ کی باتیں دہرانے وہ جاتی لوٹتی گھومتی اور نہ جانے کیوں ایک میٹھا سا ارتاش اس کے سینے میں کپ کپانے لگتا اس کے گالوں پر ہلکی ہلکی سی تمتماہت دہک اٹھتی اور اس کی آنکھیں یا اللہ اس کی بھیگی بھیگی نظریں کس طرح سابون کے رنگ برنگ بلبلوں کی طرح ہوا میں تیرتی اور نسیم کو یوں محسوس ہوتا اس کا خون سگرٹ کے دھومے کی طرح رنگ بناتا ہوا ابل رہا ہے اور وہ چور چور سی آنکھیں اس کا ایکسرے کرنے پر تلی ہیں جمیلہ ضرور چڑ گئی ہوگی شبنم کی طرح حساس تو ہی بھلا چڑتی کیوں نہ نسیم نے بھابی کو جھنجوڑا میں کہتا ہوں بھابی اس نے برا تو مانا ہوگا چل بھٹیا رہ بھابی نے میز پر سے چائے کی پیالیاں کھٹھی کرتے ہوئے کہا شرم تو نہیں ہے یہ ہوگی ابھی شرم ارے واہ بھابی کی جھنجلاہٹ پر نسیم ہنسنے لگا اور ہنستا گیا یہ اس کی عادت تھی جب وہ ہنستا تو ہنستے ہی جاتا ہی 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 سفید سفید دانتوں کی بتیسی ہے کہ نکل دیا رہی ہے دونوں رخصاروں پر یہ گہرے گہرے گول گڑے مچھل اٹھتے اور جب تک بھابی جھپاک سے پنکھے کی ڈنڈی اس کے حلق تک نہ لے جاتی وہ بند نہ ہوتا جمیلہ پر تو نظر پڑتے ہی اس کا دل گد گدانے لگتا اور وہ زور زور سے چلاتا بھابی بھابی لانا ڈنڈی یہ پڑا دورہ یہ ہی 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 نہ جانے کیوں بھابی کو دورے کے نام سے وحشت تھی سنتے ہی بلبلہ اٹھتی اللہ نہ کرے کھل کھل کر میں چلتا رہتا جمیلہ بیٹھے بیٹھے سکرتی سی جاتی اس کا رنگ خوام خاک کرمزی سا ہونے لگتا اور نصیم کا جیت تل ملاتا کہ میں اس گدری سی گھٹری کو ربڑ کی گیند کی طرح دبا کر پچکا دوں گیند ارے ماذا اللہ جمیلہ کا چھریرہ بدن شہتود کی تہنیوں کی طرح جھومتی ہوئی نازک باہیں لمبی لمبی ناشتی ہوئی سی ٹانگیں چھم چھم تھرکنے والے سڈول پاؤں جس دن وہ چوڑے چوڑے پانچوں والی کاسنی شلوار نیلے مریکن کا پھول دار پھنسہ پھنسہ کرتا اور گلابی ریشم کا سرسراتا ہوا ڈبٹا پہن کر آتی تو نصیم کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی اور جھپ جھپ پلکیں مار کر دروازے کے پردوں کے پیچھے کھسکتا جاتا آؤ میری پھول جڑی بھابی ہنس کر کہا کرتی جمیلہ گلابی ہونٹ بسورتی پہلے شبرات تو آنے دو بھابی نصیم پردوں کو باہوں پر لپیٹ کر گھومتا اور انجان بن کر زور زور سے پوچھتا شبرات آگی بھابی اور حلوہ شبرات بھی آئے گی بھئیہ ابھی تو پھول جڑی آئی ہے بھابی شرارت سے کہتی جمیلہ شرما کر اپنا سر بھابی کی گود میں چھپا دیتی نصیم خوام خواہ انجان بنتا آہا بھابی پھول جڑی کیا ہم تو انار لیں گے انار چم چم کرتے ہوئے انگارہ سے انار پٹاخے گلابی گلابی کاسنی کاسنی نیلے نیلے کاغزوں میں لپٹے ہوئے پٹاخے جو دل کی دنیا ہلا کر رکھ دیں اور پھر بھابی کی ناک کی طرح تیز تیز نکیلی چھچوند رہیں بھابی زور زور سے ہنستی اور اس کا ایک ہاتھ اپنی ناک اور دوسرا پنکے کی ڈنڈی پر جا پڑا جمیلہ سکرتی سکرتی بھابی کی گود میں دھنستی جاتی اور پھر بھابی اس کوسے کزا کے ٹکرے کو دھکیل کر پیڑی پر بٹھا دیتی اب ہٹ بھی جمیلہ پاگل کہیں کی نسیم جھک کر بھابی کے سامنے رکھی ہوئی ٹوکری میں سے مٹروں کی پھلیاں اٹھائے ہوئے چوری چوری جمیلہ کی طرف دیکھتا دیکھا بھابی میں نہ کہتا تھا وہ گلابی جارجٹ نہ لو رنگ کچھا ہے اےہے کچھا نہ کچھا بھابی اپنے گلابی جارجٹ پر دونوں ہاتھ پھیرتی چار دھو دھول چکی ہے لیکن ویسی کی ویسی تو پڑی ہے ہاں ہاں جی دیکھ لو کچھا ہے جمیلہ کے موپر کتنا لگ گیا ہے ہی 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 وہ پھول سے دانت کھلتے کہکہوں کی آندھی سی چلتی بھابی کے پنکے کی ڈنڈی ہوا میں بلند ہوتی اور جمیلہ اپنے تمتماتے ہوئے بھبوکہ سے گالنا کو کوہنیوں میں چھپائے بھاگتی جاتی پھر رکتی ججکتی لوٹتی گھومتی اور اس کو بہت سی بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی اپنی اون بھابی کی چوڑیاں اور پھر وہ دیوری پر لگی ہوئی موٹی سی چک اٹھا کر چلی جاتی جیسے آسمان کی رنگیلی پینگیں شام کے دھنڈلکے میں تحلیل ہو جائیں نسیم کے دل میں طرح طرح کے ہوائی قلعہ بنا کرتے تھے کبھی وہ سوچتا کہ جمیلہ ریشم کے پتلے پتلے دھاگوں میں بندی ہوئی پتنگ کی طرح آسمانوں میں اڑتی جا رہی ہے انچی انچی ستاروں کے جھرمٹ پھاندتی ہوئی اور پھر وہ چاند کی پیشانی پر ایک سترنگے کشکے کی طرح جا بیٹھتی جب وہ کہکشان کی دو دھیلی کی آریوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں بے باگ سی باغبانہ سی جھلکیاں آنے لگتی جیسے جمیلہ کی کاسنی شلوار اور نیلی کمیز نے کہکشان کے ایک بکھرے ہوئے آوارہ سے ٹکڑے کو اپنے دامن میں چھپا رکھا ہو بادلوں والی رات اسے ایک بھیانک اور منحوس سا خواب نظر آتی وہ جھنجلا کر اپنی انگلیاں چھپانے لگتا کہ اس کا بس چلے تو وہ بادلوں کی چادر کو نوچ کر تار تار کر ڈالے جس نے کہکشان کی لطیف سلوٹوں پر گھنے گھنے سائے ڈال رکھے ہیں اور نہ جانے کیوں اسے جمیلہ کی کاسنی شلوار اور نیلے مراکن کی کمیز پر غصہ آنے لگتا اور وہ دالان میں کھڑا ہو کر چاہتا کہ بھابی پنکھے کی ڈنڈی زور سے اس کے حلق میں مار دے ایک روز وہ مچھلی کے شکار کو گیا ندی کا نیلگوں پانی ہلکی ہلکی لہروں میں چھلک رہا تھا چھوٹی چھوٹی الجی ہوئی سی لہریں سفید گلاب کا ایک بڑا سا پھول ان کے بہاؤں میں تیز تیز جا رہا تھا ڈگمگاتا ہوا تھرکتا ہوا کبھی وہ مچھلتی ہوئی لہروں کے زیرو بم میں ڈوبتا کبھی اچھلتا پھر ڈوبتا پھر اچھلتا اور نسیم کا جی بے اختیار اکسا کہ وہ دھم سے پانی میں کود مرے اور اس تیز رفتار پھول کو جھپٹ کر روک لے جو جمیلہ کی گول گول سفید ایڑی کی طرح بھاگتا ہوا جا رہا تھا جمیلہ کی ایڑیاں جب وہ اپنا تمتمایا ہوا چہرہ کوہنیوں میں چھپائے دیوری کی چک کی طرف بھاگا کرتی تو نسیم چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اس کی گول مول سڈول ایڑیوں کا تاقب کرتا جن پر کاسنی شلوار کے آبشاری پانچے اور گردابی بل کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی اٹھتے کبھی گرتے اور پھر آخر شبرات آئی بھابی عورتوں کی مجلسوں میں گئی ہوئی تھی نسیم کمرے میں بیٹھا پٹاخے گین رہا تھا اتنے میں پھول جڑی آگئی رنگین شلالوں کی طرح چم چم کرتی اور دالان میں کھڑی ہو گئی بھابی یہ لو چھچون دیں اس نے ہلکی سی ہنسی دبا کر کہا نسیم چونکا اوہو پھول جڑی ہے ذرا پٹاخوں سے بچ کے رہنا میں تو بھابی کو پوچھتی ہوں جمیلہ نے ایک ادا کے ساتھ کہا بھابی نہیں ہے نسیم خرگوش کی طرح بھاگتا ہوایا اور مٹھی بھر پٹاخے زمین پر مار کے بولا یہ گئے پٹاخے اب باری ہے پھول جڑی کی جمیلہ شرما کر بھاگی ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی نسیم بھاگا ٹھوس 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 پٹاخے چھوٹ رہے تھے جھرر جمیلہ کا پاؤں شلوار کے پانچے میں الجا اور وہ دھڑام سے گری نسیم نے لپک کر سنبھالا اور باہوں پر اٹھا لیا انار شرارے آگ دونوں کھو سے گئے جس طرح آتش بازی کے شولوں میں دھوما کھو جائے اور ایک دودھیا سی بے باگ ٹانگ ہوا میں ناچنے لگے جیسے کوسے قضا کی لڑیوں سے کہہ کشاں کا دھارہ پھوٹ نکلے اور پھر وہ جاگی جھجکی گھبرائی اور بے اختیار بھاگی اس کا پھٹا ہوا پانچہ پیچھے پیچھے گزٹنے لگا جس طرح پھل جڑی کے ساتھ ساتھ چھچوندر بھاگ رہی ہو دوسرے روز وہ آئی تو سفید بوسکی کا سیدھا پجامہ پہنے ہوئے تھی بھابی دیکھتی ہی چلائی اے ہے جمی یہ کیا لڑکہ سی بن گئی ہو شلوار کیا ہوئی جمیلہ کا پاؤں گرما گیا کل پاؤں الجھا تو پھٹ گئی میں بھی تو دھڑام سے گری بھابی اب سب کے نگوڑے پانچے چھوٹے کروانے دے دیئے ہیں تو با چھوٹ تو نہیں آئی بھابی نے بوچھا بہت ہلکی سی جمیلہ نے ایک چھپے ہوئے سرور کی جھرجری لے کر کہا اور پھر وہ یکا یک جھیم پی اور بات ٹالنے کے لئے بولی کل کا جلسہ کیسا رہا بھابی بڑے مزے کا بیگم غیاس نے اچھا خطبہ دیا تم کیوں نہ آئیں یوں ہی رہ گئی خطبے میں کیا کہا بہت سی باتیں شبرات کی فضیلت اور نجانے کیا کیا توبہ سب کچھ یاد بھی تو نہیں رہتا بھابی شبرات میں فرشتے اترتے ہیں نسیم نے پردے کے پیچھے سے مو نکال کر پوچھا اللہ میاں کی لحمت ہے بھائیہ فرشتے تو آتے ہی ہیں بھابی نے ایک قسم کی روحانی زندگی سے کہا اور ہورے بھابی جمیلہ نے آنکھیں جھکا کر شرارتاں پوچھا ہاں ہاں ضرور نسیم چلایا لیکن پھٹی ہوئی شلواروں والی جمیلہ کے گالوں پر گلابی ڈورے آئے اور وہ پانی کے ریلے کی طرح مچھل کر بھاگ گئی توبہ ایسی بات بھی کوئی کہتا ہے بھلا بھابی نے چائے کی پیالی کھٹ سے پرچ میں رکھ کر کہا میں نے کوئی اسے کہا تھا کچھ شلوار کی بات تھی چل چپ رہے بڑھا ہو گیا ہے اور بات کی تمیز نہیں تو میں کیا کروں بھابی یہ لباس ہی بتمیز ہے نسیم نے باتا لی بھابی کو بھی غصہ آ گیا شلوار اس نے میز پر مکہ مار کے کہا کبھی دیکھا بھی ہے تم نے کسی کو شلوار پہنے جگ 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 حضور سفید دھاڑی والے بیرے نے کافی کی پیالی میز سے اٹھا کر پوچھا افصل نے کہا لے آؤ کلکتہ میں آتے ہی ٹرام میں اس نے کسی کو پہلی بار جگ جگ کہتے سنا تھا وہ سمجھا کہ ڈم ڈم یا بچ بچ کی طرح کسی جگہ کا نام ہوگا اب رات کے کھانے پر جب ہوتل کے بیرے نے پوچھا سوب حضور تو افصل نے کہا لے آؤ کٹلس حضور لے آؤ سلطانہ پیڈنگ حضور لے آؤ جگ جگ حضور لے آؤ افصل نے سوچا کوئی چینی مٹھائی ہوگی پھر اسے خیال آیا کہ شاید شراب ہو اس خیال سے اس کے رونگٹوں میں کپ کپی سی ہوئی کیونکہ وہ ابھی شراب کو موں لگانا نہیں چاہتا تھا اس کے دل میں فرشتہ بننے کی خواہش بھی نہ تھی لیکن ہر چیز کے لئے اس نے زندگی میں خاص خاص منزلیں بنا رکھی تھیں مثلا سگرٹ کالج میں کئی بار سگرٹ پینا چاہتا تھا لیکن اس عرضو کی تکمیل کو اس نے ایم اے پاس کرنے تک اٹھا رکھا تھا چنانچہ وہ چار مہینے سے سگرٹ بھی پیتا تھا اور جی بھر کر پیتا تھا اس کی زندگی کی شہرام اگلی منزل کا نشان قدسیہ کا بام یہی کوئی دو چار ہاتھ دور تھا کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی اور اگلے مہینے کی دس طریقوں اور رواجن اس کی ملکیت میں آنے والی تھی انسان کی تعمیر میں کچھ پوشیدر رگیں ایسی بھی ہیں جو عرضوے ملکیت پر بے اختیار پھڑک اٹھتی ہیں افضل کے پاس روپیہ تھا اور جب بینک کی پاس بک پکار کر کہتی تھی کہ میاں افضل یہ سب روپیہ تمہارا ہے محض تمہارا تو اسے ایک خفیہ تسکین ہوتی تھی اور وہ لمحہ بھر کے لئے جالی تستخد بنانے والوں کو بھی بھول جاتا تھا لہور کے موڈل ٹان میں جب اس نے ایک چھوٹی سی خوشنمہ کوٹھی بنوائی تو اس کی پیشانی پر بڑے بڑے حرفوں میں افضل قدہ لکھوایا گیا اوپر انگلیزی میں نیچے اردو میں جب کوئی راہ کیل اچانک اس نام کو پاڑ کر گزر جاتا تو شاید افضل کی کوئی خاموش رگ مطمئن ہو جاتی تھی کہ شکر ہے گزرنے والے کو یہ دھوکہ نہیں لگا کہ شاید یہ خوبصورت مکان کریم بخش کا ہو یا توتہ رام کا اب اگلے مہینے اس کی ملکیتی جائداد میں قدسیہ کا لچکتا ہوا چھلیرہ جسم بھی شامل ہونے والا تھا قدسیہ کو پا لینے کے بعد افضل کے ارض و سما ایک دھندلی سی افکی لکیر میں کھو جاتے تھے کبھی وہ سوچتا تھا کہ وہ انار کلی میں کپڑوں کی ایک بہت بڑی دکان کھول لے گا کبھی اس کا تخیل قدسیہ کو لے کر تاج محل اور اجنتا آرڈ کی سیاحت کے لیے چل نکلتا تھا بساوقات اس کے تصور میں ارغمانی لہروں والے چمچماتے ہوئے پیک گھوم جاتے تھے اصل میں قدسیہ کے بعد افضل کی تمنعوں پر زنگ سلگ جاتا تھا اور اسے خود محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کی زندگی اس گرم گرم دہکتے دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح رہ جائے گی جیسے پانی میں ڈال کر چھن سے بجھا دیا گیا ہو افضل اوارہ مزاج نہیں تھا وہ آسودہ مزاج تھا آسودگی ساحل کے کنارے بیٹھ کر لہریں گنتی ہے اوارگی ان لہروں کی آغوش میں کود جاتی ہے چنانچہ جب افضل کو معنی خیال آیا کہ شاید جگ جگ کسی شراب کا نام ہو تو وہ گھبراس آ گیا وہ ابھی شراب پینا نہیں چاہتا تھا اس کے لائے عمل میں شراب کے منزل عورت کے بعد تھی عورت کا وجود کدسیہ کا وجود تھا وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے کائنات میں عورت کا روپ یا تو ماں کا روپ ہوتا ہے یا بہن کا یا بیوی کا وہ عورت کو ایک سترنگی پتنگ نہیں سمجھتا تھا جو انسان کی زندگی پر کوسے قضا کی طرح تنی ہوئی ہے جب وہ کدسیہ کو پا لے گا تو سمجھے گا کہ دنیا کے ساتھ اس کا ایک ضروری حساب بے باک ہو گیا ہے یعنی سارے جہان کی عورتوں میں اس کے حصے کا جو ٹکرا تھا وہ اسے مل گیا افضل نے کبھی کسی سے محبت نہ کی تھی لیکن پیدا ہوتے ہی اسے حق ہو گیا تھا کہ ایک خاص عمر پر پہنچ کے وہ دنیا سے اپنے حصے کی عورت مانگ سکتا تھا ہوتل کا ڈائننگ روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا تیز تیز برک کی کمکو میں جگمک جگمک جل رہے تھے افضل کے سامنے والی میز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اور ایک جوان عورت بیٹھے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے ایک بیرہ بہانے بہانے جھک کر میز کے نیچے دوڑتا تھا ادھیڑ عمر والے آدمی کے گھٹنے جو ان عورت کے گھٹنوں سے ملے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ایک خموش تال پر ناچ رہے تھے بائیں طرف ایک بھڑکیلی سی لڑکی بنو سنگار کیے بیٹھی تھی اس کے ساتھ ایک میلے کپڑوں والا لڑکا تھا اس کے سامنے چائے کی پیالیاں تھیں لیکن وہ نہ تو چائے پیتے تھے نہ آپس میں بولتے تھے دونوں کی نگاہیں ہال کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم رہی تھیں یکا یک افضل کی نگاہیں لڑکی سے ملی وہ جھیپ گئی افضل نے پھر دیکھا وہ مسکرا پڑی اور اس کے سفید دانتوں کی لڑی سرخ ہونٹوں کے درمیان موتیوں کی طرح جگمگا اٹھی وہ دیر تک کننکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے پھر وہ میلے کپڑوں والا لڑکا کسی بہانے اٹھ کر چلا گیا لڑکی نے گول گول آنکھیں گھما کر خالی کرسی کو دیکھا پھر اس نے چائے کی پیالی کو چمچے سے مدم مدم سر میں بجانا شروع کیا اس جلترنگ کی آواز افضل کو اپنی طرف بلانے لگی لیکن اس نے تو گاؤں کی سنسان گلیوں میں بھی کسی اکیلی لڑکی کو کھولے طور پر گھورا نہیں تھا اب اس بھرے ہوئے حال میں وہ اس اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے جا بیٹھتا اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب ہونے لگا جس میں غصہ تھا میوسی تھی عظم تھا شرم تھی لیکن وہ کئی فیصلہ نہ کر سکا وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے یہی اصول عورت کا ہے افضل اپنے جیب سے اضطراب میں الجھا رہا اتنے میں حال کے دوسرے کونے سے ایک لڑکھڑاتا ہوا آدمی آیا اور دھم سے لڑکی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا بیلے نے جلدی سے آ کر کھانے کا آرڈر لیا ان دونوں کے گھٹنے میز کے نیچے مل گئے ان کے پاؤں کسی خموش تال پر ناچنے لگے اور افضل کو بیٹھے بٹھائی یوں محسوس ہوا کہ اس لڑکھڑاتے ہوئے شرابی نے چانٹا ہمار کر اس کے موں کا سگرٹ چھین لیا ہے اتنے میں سفید داڑی والا بیلے دروازے میں نمودار ہوا افضل کو احساس سے شکست نے اداس کر دیا تھا وہ دل ہی دل میں اپنی کم حمدی پر شرمندہ ہو رہا تھا اگر جگ جگ کوئی تیز اور تونت شراب بھی ہوتی تو اس وقت افضل ضرور دو گھونٹ بھی پی لیتا لیکن جب اچانک سفید داڑی والے بیلے نے اس کے سامنے شراب کی جگہ ایک چھلکتی ہوئی عورت کو لا بٹھایا تو اس کے قدم لڑکھڑائے جیسے چاند کے لیے زد کرنے والے بچے کے ہاتھ میں سورج کا دہکتا ہوا علاؤ رکھ دیا جائے اس نے بیٹھتے ہی میز کے نیچے اپنے گھٹنے افضل کے گھٹنوں سے ملا دیئے وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا عورت مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہو میں تمہاری ماں نہیں ہوں بہن نہیں ہوں مجھ سے ڈرتے کیوں ہو وائے میرا بل لاؤ افضل نے زور سے چیخ کر کہا آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس بدتمیزی پر ناک چڑھائے وہ عورت غصے سے کام کر کھڑی ہو گئی اس کے موٹے موٹے نتھنے پھول گئے اور اس نے سفید داڑی والے بیلے کو کہر علود نظر سے دے کر کہا تھو غفور چاچا سفید بال ہو گئے تیرے پر آدمی کی پرک نہ آئی اب تک اور پھر وہ تیرتو ہی مرغابی کی طرح میزوں کے گرد منگلانے لگی ایک موٹا سا آدمی وسکی کا گلاس ہم نے رکھے انگرہا تھا اس نے نیم باز آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا اور زرے لب بڑھ بڑھایا جگ جگ عورت نے مسکرا کر کہا اور پھر وہ دونوں گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر بیٹھئے ہوتل کے باہر فٹ پاتھ پر ایک نو دس برس کا گور مٹول سا چھوکرا اس کی طرف لپکا گوری بی بی جناب چھوکرے نے افضل کی انگری پکڑ کر پوچھا افضل نے اسے جھڑک دیا کالی بی بی جناب چھوکرے نے دوسری پیشکش کی افضل نے پھر اسے ڈان دیا جگ جگ جناب چھوکرے نے اسے رارن کہا افضل نے اسے دھکا دے کر پرے پھینک دیا افضل میں اخلاقی جرت کے ساتھ سا زرافت کا مادہ بھی انکہ تھا منہ وہ اس گور مٹول چھوکرے کو دھکیل کر پرے نہ ہٹاتا منہنا سا لڑکا راہ گیروں پر لپک لپک کر ان کے میار کا سودہ کیا کرتا تھا اس کے بیو پار میں کئی قسم کی جنس تھی کالی بی بی اور گوری بی بی کی رنگت میں امتیاز تھا نسل میں فرق تھا بازار الگ لگ تھے قیمت جدا جدا تھی لیکن جگ جگ ایک بین الاقوامی چیز تھی وہ بنینوں انسان کی مشترکہ جائداد ہے اس میں کالے گولے پیلے بھولے کی تمیز نہیں وہ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے لیے ہے ٹوکری میں رکھے ہوئے تربوز کی طرح ہے جس کی ایک پھانک کاٹ کر اسے خفیہ تو پر ننگا کر دیا ہو افضل جس طرف جاتا تھا اس کے سامنے جگ جگ آ جاتی تھی کلکتے کی ساری شہلاہیں ایک ہی منزل پر مل رہی تھی ٹیکسیوں میں جگ جگ تھی لکشاؤں میں جگ جگ تھی گھوڑا گاڑیوں میں جگ جگ تھی وہ سسراتی ہوئی خوبصورت ساریوں میں تھی جس نے رنگ برنگ فراک پہنے ہوئے تھے وہ عظیم شان کمروں میں تھی وہ خوشنما پردوں کے پیچھے تھی وہ جہاں کہیں بھی تھی جو کچھ تھی ٹوکری میں لکھے ہوئے تربوز کی طرح تھی جس کی ایک پھانک تراش کر اسے خفیہ طور پر ننگا کر دیا ہو وہ ایک لدی ہوئی ٹرام میں پھانس کر کھڑا ہوا تھا اس کے پہلوں میں ایک نازک سی لڑکی تھی جس کے تراشے ہوئے بال پھونوں کی طرح مہک رہے تھے جب ٹرام رکتی تھی تو ہر ہج کولے کے ساتھ اس لڑکی کا سارا بوجھ افزل کے کندوں پر آگلتا تھا اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے اتروں میں بسا ہوا رشم کا تھان اس پر ڈال دیا ہو وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگتا کہ ٹرام قدم قدم پر رکے اسے گام گام پر ٹھوک رہے لگیں اور پھر وہ کسی دوسرے ٹرام سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے جیسے تارے ٹوٹتے ہیں لیکن دعا منوانے کے لیے بھی حمد درکار ہے ٹرام قرگڑاتی بھاگی جا رہی تھی ایک تندخو نوجوان کھسکتا ہوا آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان گھس کر کھڑا ہو گیا اب افزل کو شاید پہلی بار یہ تجربہ ہوا کہ ہچکولے لگنے کے لیے ضروری نہیں کہ ٹرام کو جگہ جگہ رکنا پڑے نانسنس اس لڑکی نے غصے سے نوجوان کو ڈانٹا جگ جگ نوجوان نے اس کے کندے پر تھوڑی رگڑ کے کہا جگ جگ وہ مسکرا پڑی این اس وقت افزل کو سفید داڑی والا بیرہ یاد آ گیا اور پھر وہ بھڑکیلی لڑکی جو چائے کی پھیالی پر چمچہ مار کے جلترنگ بجا رہی تھی لیکن پھر اچانک اسے خود سیاہ یاد آ گی اس نے اپنے آپ کو ایک زبردست گالی دی وہ کلکتے میں شادی کا سوان خریدنے آیا تھا اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ ہر راہ چلتی عورت کے قدموں میں پاہمال ہو جائے اس نے جیب سے چیزوں کی فہرست نکالی اور ایک بہت بڑی دو منصرہ دکان میں چلا گیا یہ دکان کلکتے کی بڑی دکانوں میں سے تھی اس میں مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ سیکشن تھے ہر سیکشن میں گہاں کو کی مدد کے لیے آدمی یا عورتیں معمور تھیں سٹیشنلی والے حصے میں خریدار کاؤنٹر پر جھکا ہوا تھا ایک درمیانی عمر کے عورت جس کے چہرے پر جھولیوں کی پہلی لہر اٹھنے والی تھی بڑی مستعدی سے چیزیں نکال کر لارہی تھی رائٹنگ پیڈ لفافے سیاہی اور پھر خریدار نے ادھر ادھر دیکھ کر ذلے لب کہا جگ جگ عورت کے سنجیدہ چہرے میں کچھ تبدیلی ہوئی اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مسکرا پڑی ایک خوبصورت اور نوجوان جوڑا سنگار کی علمانیوں کے پاس گھوم رہا تھا وہ دھیمی دھیمی آواز میں سرگوشنیاں کھا رہے تھے اور ان کی بیتاب آنکھیں ایک دوسرے کو اپنی اتھا گہرائیوں میں ڈبو رہی تھیں تین بے باگ چھوکرے سگرٹ پیتے ان کے پاس سے گزرے انہوں نے بنی ٹھنی ہوئی دھولن کو گھور کر دیکھا پھر وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور سگرٹ کا دھوما زور زور سے موم کے ان رنگین مجسموں پر چھوڑنے لگے جو نمائشی ساریاں گاؤن اور فراک پہنے کھڑے تھے ان مجسموں کے آزار اقلیدس کی شکلوں کی طرح متناسب تھے ان کے انداز میں دنیا بھر کی رانائیوں کو منجمت کر دیا گیا تھا اگر کوئی آرٹسٹ ان کے بدن میں تھوڑا سا لوچ تھوڑی سی حرارہ ڈال سکتا تو یقیناً گاؤنوں فراکوں اور ساریوں کے ساتھ وہ بھی مہنگے داموں بک جاتے افضل ایک مجسمے کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے سلمہ ستارے والی آسمانی ساری پہنی ہوئی تھی وہ اس کے رنگین نقصانوں کو دیکھتا رہا اور پھر ساری دیکھنے کے بہانے سے نے مجسمے کی ٹھوس کمر کو زور سے دبا دیا اس کے دل میں ایک زبردست خواہی شگری کہ وہ لپک کر اس کی موم کی مورت سل پڑ جائے اور اس کے کانوں میں چیخ چیخ کر کہے جیگ 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 کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اگر کب سے ایک نوجوان چھوکری نے پوچھا افضل اچک کر ایک طرف ہو گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی فراک والے مجسمے میں یقا یق جان پڑ گئی ہے جی ہاں مجھے کچھ ساریاں چاہیے کچھ فراک اس نے جلدی جلدی جواب دیا گبرارٹ میں وہ اور کوئی بات نہ بنا سکا وہ لڑکی اسے ایک تکونے کملے میں لے گئی اور علماریاں کھول کھول کر قسم قسم کی ساریاں نکالنے لگی افضل کا دل زور زور سے پسنیوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا وہ ساریوں کے جگہ فراک والی لڑکی کو دیکھنے لگا لڑکی نے شرارت سے موں پھلا لیا اور پھر ایک ملائم سی ریشمی ساری کے نیچے ان کی انگلیاں چانک مل گئی وقت کی رفتار لمحہ بھر کے لیے تھم گئی افضل کے دل کی گہرائیاں سے جگ جگ کے لفظ ایک مستانہ ترنم کے ساتھ ابرا لیکن قلعہ تک آ کر اٹک گیا جیسے ناشتی ہوئی رکاسہ کا پاؤں دھم سے اگال دان میں پھنس جائے اس نے جلدی جلدی ساریوں کا پلندہ سنبھالا اور باہر نکل آیا سڑکے کنارے خالی رکشہ والا پہیے سے لگا اونگ رہا تھا افضل اچک کر اس میں سوار ہو گیا رکشہ والا ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا اور نیم خوابی کی حالت میں بولا کہاں چلیں گے حضور دھرم تلے حرام زیادہ افضل کڑک کر بولا دھرم تلے میں تیری ماں ہے سالے رکشہ والا نے ایک زور کی جمعی لی وہ ایک سدھے وے گھوڑے کی طرح رکشہ میں جت گیا اب اس کی نیند بھی دور ہو گئی تھی جگ جگ حضور اس نے رکشہ کھینچتے ہوئے پوچھا ہاں سالے ہاں افضل دوبارہ کڑکا جگ جگ ماں نہیں ہے جگ جگ بہن نہیں ہے جگ جگ بیوی نہیں ہے تو کیا جگ جگ سامپ ہے وہ اپنے ٹرپاک زمیر سے لڑتا جا رہا تھا اب ہم اس کتاب کے اگلے چپٹر کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے آیا اس وقت ہم کتاب کے صفحہ نمبر 170 170 پر موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں وہ تھی تو ساملی سی سادہ سی معمولی سی لیکن اس کے جسم میں جوانی کا تناؤ تھا سیول لائن کے حلقوں میں مسٹر رام لال کی آیا کا چرچہ تھا سرشام جب وہ پریمبولیٹر میں رام لال کے بچے کو بٹھا کے نکلتی تو سیول لائن کے افق پر گویاک چاندنی سی چھا جاتی تھی وہ بھی اپنے بدن کی مقنطیسی قوت سے بے خبر نہ تھی وہ اپنے بالوں میں بنگال کیمیکلز کا مشک بوک کوکونٹ ہیر آئل ڈال کے کنگی چوٹی سے آراستہ ہو کر نکلتی تھی ماتھے پر بندی ہونٹوں پر میسیز رام کی سنگھار میسے چھرائے ہوئے لپسٹک کی دھڑی ناکھنوں پر انابی پالش گردن میں خم چھاتی میں اوبار گالوں پر پاورڈر آنکھوں پر لگاوٹ کوٹھیوں کے خان ساما بورچی خانے چھوڑ کر اس سے راز کی ایک بات کہنے سڑک پر آ جاتے تھے مہتر کموڈ کے پاورٹ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا کر اس سے نیاز حاصل کرنے کی تلاش میں منڈلاتے رہتے تھے سفید براک وردیوں میں ملبوس بہرے جیبوں میں بسکٹ اور دل میں ارمان دبائے اپنی دیوی کا انتظار کرتے تھے چمکیلی کاروں میں فراتے بھرتے ہوئے دیدہ زیب خوش لباس دل پھینک بوڑھے اور جوان بھی اسے گھورے بغیر آگے نہ بڑھتے تھے سیبل لین کی کالی اور گوری میں میں اس سے جلتی تھیں کالے اور گورے صاحب اس پر مرتے تھے اور ایک ساملی سی سادہ سی معمولی سی آیانے آراستہ بنگلوں اور پیراستہ کوٹھیوں کے اس دنیا پر رومان کی کوسک اذا بون دی تھی چار نمبر کی کوٹھی میں مسٹر رام لال رہتے تھے آٹھ نمبر میں مسٹر رام ناثن بارہ نمبر میں خان بہادر یوسف چودہ میں مسٹر چیٹر جی اٹھارہ میں مسٹر نواب باقی کوٹھیوں میں بھی انسان ہی عباد تھے لیکن ان کی بیویاں بدصورت تھیں یا پردے میں ان کی بیٹنیاں شاید ابھی جوان نہ ہوئی تھی ان کے خاندان روزے رکھتے تھے یا مندر جاتے تھے ان کے مرد شراب پینے سے ہچکچاتے تھے ان کی عورتیں غیل مرد کے سائے سے بھی ڈرتی تھیں سیبل لین میں ان کا وجود یوں تھا جیسے زافران کے کھیت میں سرسوں یا شراب کے پہلے میں جوشاندہ یا سیخ کے خستہ کباموں میں ہڈی کے ٹکرے یہ کوٹھییں سیبل لین میں گمگشتہ مزاروں کی طرح بات تھیں جن پر نہ کوئی پھول چڑھاتا ہے نہ چراغ جلاتا ہے نہ دل تھام کے دو کلم دعا ہی کے ادا کرتا ہے ان کوٹھیوں میں خان سماؤں کو بورچی کہتے ہیں بیروں کو خدمتگار اور بیویوں کے ساتھ شادی کرنے کا رواج تھا راج کے وقت یہاں بھی رومان کے فرشتے اترتے تھے لیکن ان کے نغموں کی صداے بازگشت عموماً ایک نئے ننے کی رین رین رونوں میں منتقل ہو جاتی تھی ان خاندانوں میں خدا کی ذات پر ایک مسئوم سا ایمان تھا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی روزی بھی لساتھ راتا ہے لیکن وہ یہ فراموش کر دیتے تھے کہ خدا کی سلطنت میں بھی ڈاکو آباد ہیں جو رنگ بھی چُراتے ہیں بھنگ بھی چُراتے ہیں اور گندم کے سنہری خوشے بھی جس کی لاتھی اس کی بھینس فرق تو سفید اور کالے تلوں کی قیمت میں بھی ہے پھر انسان کی رنگت میں امتیاز کیوں نہ ہو کوئلوں کی دلالی میں موں کالا جس کی رنگت سفید ہو وہ کوئلے کی کان میں جائے ہی کیوں درد کا حد سے گزرنا ہے دواق ہو جانا کوئلہ جب حد سے کالا ہوتا ہے تو ہیرہ بن جاتا ہے کشش تو ہیرے کی ہے کوئلے کی نہیں یہ دوسری بات ہے کہ کوئلے کی کانوں میں زہریلی گیسیں بھی ہوتی ہیں ان میں حادثے بھی ہوتے ہیں وہ پھٹ بھی جاتے ہیں اور جب وہ پھٹتے ہیں تو زمین کی تہہ میں سوئے ہوئے کیڑے بھی ایک وار کروٹ لیتے ہیں مسٹر راملال کی آیا آیا بھی تو کیا ہوا عورت تو تھی جوان تو تھی خوبصورت تو تھی یوں کہنے کو تو عورت تو راملال کی بیوی تھی جوان تو خان بہادر کی لڑکی بھی تھی خوبصورت تو چٹر جی کی بیوہ بہو بھی تھی لیکن خالی عورت ہونے اور جوان ہونے اور حسین ہونے سے تو کائنات کی کنجی ہاتھ میں نہیں آجاتی نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکھی یہ ایک تھام لینے کا گر تھا جو آیا کے ہاتھ میں تھا وہ پگلے ہوئے جذبات کی بدروہوں میں بہتے ہوئے پانی کی طرح بہ جانے نہ دیتی تھی وہ ایک آرٹس تھی فنکار کا کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے عقص کو زندگی سے بھی خوشنما اور رنگین بنا کے دکھائے آیا کا کمال یہ تھا کہ وہ عورت ہوتے ہوئے بھی عورت سے زیادہ پرکشش تھی خان ساماؤں بیروں مہتروں کی بات دوسری تھی وہ اپنی چڑچڑی تھکنالود اور زرد رو بیویوں سے اکتا کر ایک ایسی دنیا میں پناہ لیتے تھے جہاں تصور ہی تصور میں وہ بنگلوں میں بسنے والی دودھ کی طرح گوری بلائی کی طرح نرم اور ریشم کی طرح نازک عورتوں کو اپنی باہوں کے درمیان جھنچوڑ دیتے تھے مسٹر چیٹر جی کا خان ساماؤں رمضان دل ہی دل میں اپنے مالک کی بیوی سے عشق لڑاتا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ میسیس چیٹر جی کے چمچوں پیالوں اور گلاسوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر تار کر دیتا تھا جب میسیس چیٹر جی اپنے چمچوں سے پڈنگ کھاتی تھی یا پیالوں سے چائے پیتی تھی یا بلور کے رنگین گلاس سے شہدی کا پیک نوش کرتی تھی تو رمضان خان ساماؤں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مسٹر چیٹر جی کے انعابی ہونٹوں کو چٹاخ چٹاخ چوم رہا ہے تو ہی نادان چند کلیوں پر کنات کر گیا رام پرتاب مہتر نے ایک دوسری طرح اپنی تنگی اور اماں کا علاج تلاش کر لیا تھا وہ خان بہادر یوسف کے گھر کا بھنگی تھا سولہ روپے مہوار میں اسے تین غسل خانوں کا کام سمیٹنا پڑتا تھا خان بہادر اور بیگم کے غسل خانوں میں جاتے ہوئے اسے گھین آتی تھی بیور اور وسکی کے پس خوردہ بخارات زیابی تس کے ایلومینیم کی بدبو کرسچن سالٹ کے فیض کا رد عمل وہ اس غیر طبعی محول کی افونہ سے گھبراہ اٹھتا تھا لیکن نعمت آرہ کے غسل خانے میں جاتے ہی اس کے دل کی دنیا مہک اٹھتی تھی نعمت آرہ خان بہادر کی اکلوتی بیٹی تھی پکے ہوئے آڑو کی طرح جوان رام پرتاب کو نعمت آرہ کے غسل خانے کی فضاء میں گلاب اور چمپا اور موتی ایک سندھی سندھی خشبو کا لطف آتا تھا وہ بار بار دوڑ کر سابون کی گیلی ٹکیا کو چھوٹا تھا اور شرماتا تھا کیونکہ وہ نعمت آرہ کے مشک بود تن بدن کی آشنائے راز تھی تولیے کی نرم نرم تازہ تازہ نم آلودگی اتار ہوئے کپڑوں میں سلکتی سی آنچ کا احساس نہانے کے ٹپ میں پانی کے بلبلوں کی آنکھ میں سرود رفتہ کا خمار رام پرتاب مہتر غسل خانے کی چٹکنیاں اندر سے بند کر کے نعمت آرہ کے ٹپ میں بیٹھ جاتا تھا نعمت آرہ کا گیلہ سابون اس کی کالی کالی کھردری جلد کو اپنی ریشمی اور مشک بار جھاک کے غبار میں چھپا لیتا تھا اور جس طرح مکنہ تیس کی رگڑ لوہے کی ٹکرے میں بھی کشش پیدا کر دیتی ہے اسی طرح نعمت آرہ کے تولیے کی رگڑ پیر رام پرتاب کے نحیف اور خمیدہ بدن میں پکے ہوئے آڑوں کا رس بھر دیتی تھی غسل خانے کی کھڑکنیاں اور دروازے بند کر کے وہ تصور ہی تصور میں اپنے روئیں روئیں کو نعمت آرہ کے مرمرین وجود سے آباد کر لیتا تھا ایسے وقت میں اس میں اتنی حمد بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ موچھوں پر تاؤ دے کر روز محمد ڈرائیور کے سامنے تان کر کھڑا ہو جائے اور اپنی چھاتی کی ایک ٹکر سے اسے پچھار کے رکھ دے روز محمد بڑا چابک دست ڈرائیور تھا وہ بہت سی نازک اندام حسینوں کو پہلوں میں بٹھا کر موٹر چلانا سکھا چکا تھا ایسے موقع پر اچھی سے اچھی کار کے کل پرزے بھی جھنجنا اٹھتے تھے انجن کی رفتار خوفناک طور پر تیز ہو جاتی تھی اور خوف و حراس بیم و رجا اور بے بسی کے اس عالم میں روز محمد کے مضبوط پازو سہمے ہوئے حسن کا سہارا بن جاتے تھے عورتوں کے جسم پر روز محمد ایک ہوشیار ڈرائیور کی طرح جچی تلی نظر ڈالتا تھا چنانچہ اس نے دیکھی سنی جان پہچان کی عورتوں کے نام بھی کاروں کے موڈل اور ان کی ساخت پر موضوع کیے ہوئے تھے بیگم یوسف فورڈ انیس سو اٹھائیس موڈل تھی مسیس راملال ماسٹر بیوک مسٹر چیٹر جی کی بیوہ بہو سیکنڈ ہینڈ ٹوئٹا رائے صاحب کی لہیم و شہیم بیوی ہمبر کا کشادہ سیلون کسی کو وہ ٹومیٹر کہتا تھا کسی کو لیز کار کسی کو بیوی آسٹن اور آیا کا نام اس نے ٹیکسی رکھا ہوا تھا سیٹی بجائی اور حاضر میٹر کے حساب سے آٹھ آنا فی میل کرایا ہارڈ کا سوار روپیہ گھینٹا کبھی کبھار روپیہ آٹھ آنا کی بخشش دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بیش قیمت گرام بہا کارے ہیں لیکن وقت بے وقت ان کو بھی ٹیکسی پر چڑھنا ہی پڑتا ہے خیر روز محمد کا فلسفہ تھا کہ دنیا میں صرف موٹر ہی نہیں چلائی جاتی عورت بھی چلائی جاتی ہے فقط چلانے کا سلیکہ چاہیے اور چلنے کا بھی رات کے گیانا بجے جب سیور لین کی دنیا پر گناہ و سواب کے چتکبرے سائے چھا جاتے تھے عورتوں اور مردوں کے دو جلسے بلانا کا منعقد ہوتے تھے مردوں کی مجلس روز محمد کی کوٹری میں جمتی تھی اس میں خان ساماؤں اور بیروں مسالچیوں مہتروں اور ڈرائیوروں کی برادری کے ارکان شریک ہوتے تھے وہ خیال کی آنکھوں دیکھی اور دل کے کانوں کی سنی کہانیاں بیان کر کے روز محمد کی کوٹری میں رومان کا محول کھڑا کر دیتے تھے ایک خان ساماؤں سناتا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے شامی کبابوور انابی ہونٹوں کا ایک جوڑا بے طرح جھپٹا ایک بیرہ کہتا تھا کہ کاؤکٹیل کا جام پڑھاتے بڑھاتے اس کے ہاتھوں نے کسی کی مخروطی انگلیوں کو چوم کے رکھ دیا ایک مسالچی کہتا تھا کہ مسالہ پیستے ہوئے اس نے پانی کی بجائے اپنے دہن کا لعب ملا دیا درد زیدہ محبت اور رومان کے یہ قصے روز محمد کے کمرے کی فضاء کو موتر کر دیتے تھے لیکن پھر رام پرتاپ مہتر اس رنگین محول میں گندے انڈے کی طرح آٹھ اپکتا تھا انابی ہونٹوں مخروطی انگلیوں اور لذیذ گالوں کے ذکر میں وہ نعمت راک کموڑ کا قصہ لے بیٹھتا تھا لیکن اس قصے میں بھی رس ہوتا تھا اور خان ساماؤں بیروں مہتروں مسالچیوں کی یہ برادری ببرچی خانوں سے لے کر پار خانوں تک کی چار دواری میں اپنی جنت گمگشتہ کا سراخ پا لیتی تھی آیاوں کی محفل میں رومانی قصے چلتے تھے وہ سر سے سر جوڑ کر رموز خودی اور اسرار بے خودی کی تفصیل گردانتی تھی وہ تو اپنی کوٹھیوں کے خلوت اور جلوت خانوں کی آشنائے راز تھی پرورش انسانی میں ان کا درجہ گویا ماں کا درجہ تھا ان کے پاس جسم اور روح کی بلیدگی کے انوکھے گردھے سنسار مالا کی طرح ان کی اغوش سب کے لیے وہاں تھی بچے تو سکون پا کر ان کی چھاتی پر سو جاتے تھے لیکن جوان اور بوڑے اپنی ماں کو پہچاننے سے کاثر تھے آیایں مسکراتی تھیں کہ چلو بیٹے خوش تو ہیں چننے ہوا تو کیا چننہ ہوا تو کیا یوں بھی زندگی عزیز کی خاطر انہیں سو طرح کے ڈھانگ رچانے پڑتے تھے زبان کے چٹخارے کے لیے خان ساماؤں کی خوش آمد نئے کپڑوں کے لیے دھوبیوں کی منت ٹکے دو ٹکے کی ضرورت کے لیے مہتروں مسالچیوں اور بیروں کی سماجد نوکروں کے لیے تو خیر ان کا وجود منو سلوہ سے کام نہ تھا لیکن اپنے مالکوں کے لیے بھی وہ نعمت خانے کا ضروری جزت تھی جنہیں وہ وقت بے وقت ذائقہ بدلنے کے لیے نوش فرمایا کرتے تھے اس پر بھی یہ شکوہ تھا کہ آئی آئیں اواراں ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا ایک دن روز محمد کاردھونے طلاب پر گیا تو اس کی نظر آئیہ پر پڑھی وہ نیلے کنارے والی سفید ہوتی بے پروائی سے بدن پر لپیٹے بیٹھی بال سکھا رہی تھی آئیہ کو دیکھ کر روز محمد ہورن بجا بجا کر ساون کے نظارے ہیں گانے لگا آئیہ نے اپنے ہونٹ دانتوں میں بھینج کر اسے غصے سے گھورا روز محمد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہائے ہائے میری لادو تیرے فیشن پر اللہ کی مار میں کہتا ہوں گوری نمونیاں سے مر جائے گی تو جب دیکھو طلاب پر نہا رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ارادہ ہے تیرا چل روجم آئیہ روز محمد کو روجم کہا کرتی تھی تو انہیں تو مزاک منا رکھا ہے مجھے تو کسی فیشن کی لت نہیں اپنی ضرورت سے سر دھوتی ہوں تم کیا جانو روز محمد نے ایک مشتاق نظر آیا کہ تان بدان پر دھوڑائی جیسے وہ موٹر کا ٹائر جانچ رہا ہو کہ ہوا پوری ہے یا کم آیا نے شرما کر دھوتی کا پلو کمہ پر اچھی طرح لپیٹ لیا روز محمد آنکھوں کے گوشے سمیٹ کر مسکر آیا آخر آگئی نا ریوڑی کے بھیل میں کتنی بار کہا تھا کہ سنبھل کے چل لیکن تجھ پر تو جوانی کا بھوت چڑھا ہوا تھا اب بول کس سالے کو باپ بتائے گی باپ بتائے گی میری جوتی آیا نے تنک کر کہا میں تو اس کی ماں ہوں گی اسے باپ کی کیا پرواہ ارے چپ رہے تو نہیں جانتی سالے کوٹھیوں وانوں کو تجھے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے سورنے جننے گڑھ کھائیں اور گلگلوں سے پرہیز چل تجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا جو سو پچاس خر چائیں گے میں دوں گا تیری نوکری تو رہے گی میری لادو روز محمد بھی یاروں کا یار تھا ڈرائیوروں کی منڈی میں اسے سخیل اٹیرا کہا کرتے تھے دم بھر میں آیا نے ساری کائنات کا جائزہ لے لیا اس نے اپنی زندگی کے نشب و فراز پر نظر ڈالی اپنی نوکری کا آگاں پیچھا سوچا اور دنیا بھر کے بچے پاننے والی ماں کو خود اپنے بچے سے فرار کی ہوئی دوسری راہ نظر نہ آئی اگلی صبح جب روز محمد کارد ہونے کے لیے گیا تو تلاب میں آیا کی لاش تہر رہی تھی اب اسے ڈھونڈ چراغے رخے زیبا لے کر تلاش مایوس غمیدہ ہزار گوراں فٹ پات پر ہولے ہولے جا رہی ہے جانے دو اس کا جسم اس کا اپنا جسم ہے جس طرح میرا کوٹ اپنا کوٹ ہے میں اس کوٹ کو سنبھال کے رکھوں یا پھار ڈالوں خود پہنوں یا بیچ دوں یا کسی رہگیر کی جھولی میں ڈال دوں مجھے کون روک سکتا ہے میں اپنے کوٹ کا مالک ہوں گوراں اپنے جسم کی مالک ہے شاید اگلے مور پر کوئی گزرتا ہوا راہ رو اسے خرید لے گا خریدنے دو مجھے پیشے مانی کا احساس بھی کیوں ہو دنیا کا نظام کاروباری لیندین پر تو قائم ہے اور پھر گوراں کا جسم اس کا اپنا جسم ہے اسے اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اور جس قیمت پر چاہے اسے بیچ دے اپنی چیز ہے اپنی چیز پر سب قادر ہوتے ہیں کوئی دوسرا اس میں ٹانگ کیوں اڑائے خوام خواہ سڑک پر بجلی کے کھمبوں کے نیچے روشنی کے بڑے بڑے دھبے ہیں کھمبوں کے درمیان سنسان اندھیرہ ہے گونا کی زندگی میں بھی تاریخ اور رجلے سائیں ہیں وہ سڑک کے کالے اور سفید دھبوں کی طرح ساکن اور منجمد نہیں زندگی کے سائے چلتے پھرتے نشان ہیں تم تماتے ہوئے سورج کے سامنے آوارہ بدلیاں آ جائیں تو زمین پر ایک محدود سا سایاں چھا جاتا ہے تھکا ہوا مسافر بے قراری سے اس کی طرف لپکتا ہے بے وکوف آدمی جون جون وہ سایاں اس کے قریب آتا جائے گا چھاوب کھیلنے والے عبر پارے اس سے دور ہوتے جائیں گے مجھے اس کا تجربہ ہے میں نے کہا گوراں تم میری منزل ہو مجھے اپنی منزل تک آنے دو گوراں نے کہا آ جاؤ میں بھی اپنی منزل کے لیے بھٹک رہی ہوں جون جون میں گوراں کی طرف بڑھتا گیا میری منزل مجھ سے دور ہوتی گئی جیسے سراب کی طرف بھاگنے والا پیاسا مسافر بھاگتا جائے بھاگتا جائے اور انجام کار پانی کی تھنڈی لہروں کی جگہ ریت کے گرم گرم تودوں میں اٹک کے رہ جائے میں گوراں کی طرف بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور جب میں نے گوراں کو قریب قریب پا لیا تو وہ گوراں نہ تھی وہ اس کا جسم تھا خوبصورت مرمری ستار کے تاروں کی طرح قصہ ہوا جھنجھناتا ہوا جسم عورت کی کائنات اس کا جسم ہی تو ہے شاید گوراں کا مرمری بدن سڑک کے اگلے موڑ پر بک گیا ہو بکنے دو مجھے ہمدردی کا احساس بھی کیوں ہو وہ اپنے خوبصورت جسم کی مالک ہے بلکل مختار جیسے مجھے اپنے کوٹ پر اختیار ہے زہیر میری باتوں پر ہنستا ہے وہ میرا پرانا یار ہے ہم برسوں ہم جماعت رہے تھے اب قسمت کی ستم زریفی نے ہم دونوں کو ایک ہی دفتر میں کٹھا کر دیا ہے میں ساڑھے بارہ سو پاتا ہوں زہیر کی تنخواہ چالیس روپے مہوار ہے جب ہم کہیں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ بے تکلفی سے میرے سر پر چانٹا مار کر گرجنے لگتا ہے ابے او صاحب کے بچے تم روز بروز سڑی ہوتے جا رہے ہو تلاش فرار فلسفہ میں کہتا ہوں سب بکواس ہے تم کیا جانو عورت کس چیز کا نام ہے میری طرف دیکھو جب میری جیب میں ساڑھے پانچ آنے کے پیسے ہوتے ہیں تو میں صبح صویرے سیدھا علم دین سبزی والے کی دکان پر پہنچتا ہوں آدھ سیر پالک لیتا ہوں ڈیڑ پاؤ آلو دو پیسے کے ٹوپاٹر اور کسی کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مجھے سبزی خریدنے کا ڈھنگ نہیں آتا لیکن اگر کسی روز کوئی حرام زیادہ ضرورت سے زیادہ مٹھی گرم کر دے اور میری جیب میں دو ایک روپے کھنکتے ہوں تو میں سبزی منڈی میں جا کے لٹک جاتا ہوں اور دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ علم دین کی دکان بھی کوئی دکان ہے بھلا باسی مال سڑے ہوئے پتے گندی ٹوکریاں میں پھر بھدیال کی دکان میں جھانکتا ہوں کرتار سنگھ کے خوبصورت سٹال کا جائزہ لیتا ہوں اور دل ہی دل میں گوبی مٹر چکندر سلاد اور انہ ناس کے وٹامنز اے بی سی کا تجزیہ کرتا ہوں لیکن حساب ٹھیک نہیں جمتا کبھی وٹامنز کے اجزاء میرے دو روپوں سے آگے نکل جاتے ہیں کبھی میرے دو روپے وٹامنز کی قیمت پر بھاری نظر آتے ہیں اسی ادھیڑ بین میں ساڑھے دس بچ جاتے ہیں میں جلدی جلدی کسی چھابڑی والے سے گلی سڑی سبزی تلوا کر بھاگ گم بھاگ واپس آتا ہوں بیوی ناک بھون چڑھاتی ہے خالی پیٹ دفتر جاتا ہوں اور وہ حرام زیادہ آفیس سپریٹنڈنٹ میرے لیٹ آنے پر آنکھیں نکالتا ہے کیا سمجھے بیٹا میرے چالیس روپوں پر دو لڑکیوں کے باپ ریجے میں نے ایک کو بھانس لیا تمہارے ساڑھے بارہ سو پر بہت سی لڑکیاں اور ان کی ماں بھن بھنا رہی ہیں دو ایک کو بھانس ہو اور عیش کرو ورنہ لٹکتے رہو گے بچہ جس طرح میں کرتار سنگھ کے سٹال پر لٹک جاتا ہوں زہیر کی زبان پر عورت کا نام ایک لذیذ چٹخارے کی صورت میں آتا ہے کالج کے دنوں میں اسے چاٹ کا شوک تھا جب کبھی املی کے پانی سے بھرہوے گول گپے موں میں ڈالتا تھا اس کے ہونٹوں سے چار چار انگر لمبی رال ٹپک پڑتی تھی اور وہ کسی خموش لذت سے بلبلہ اٹھتا تھا ہائے ہائے کیا خستہ گول گپہ ہے جیسے میس کلیانی کے لال لال ہونٹ پکل رہے ہوں چارٹ کے ہر تازہ لکمے کے ساتھ وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کا کوئی نہ کوئی حسین حصہ نگل جاتا تھا میس کلیانی کے ہونٹ خالدہ کے دہکتے ہوئے گال زرینہ کی ہنائی انگلیاں زہیر کہتا ہے عورت شہد کی مکھی ہے وہ زندگی کے خوشک اور بیکار چھتے میں رس بھرتی ہے اس کے زہریلے ڈنگ پڑھنا جاؤ اس کی رسیلی مٹھاس دیکھو تم نے نیلمہ کو دیکھا ہے اندر سین جسپینچرز کی خوبصورت بیوی وہ پاجی اسی دفتر میں گمنام سا امیدوار تھا لیکن نیلمہ کی رنائیوں نے دفتر کی شہرہ پر رنگین جال بچھا دیئے آفیس کا ایک دل پھینک ناخدا زیرے دام آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندر چوبیس میدوانوں کے اوپر سے پھلانکتا ہوا ڈسپیچری کی کرسی پر جاسب بیٹھا ہائے عورت کی نگاہ میرے بھائی اس کی نگاہ سے زنجیریں کٹ جاتی ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں نگاہ مرد مومن کی تلاش کون کرے زوک یقین کا سودائی کون ہے دنیا ہے تو عورت کی گود میں اقبہ ہے تو اس کی مسکراہت میں میں دیکھتا ہوں کہ اب اندر سین ہیٹ کلرکی کے خواب دیکھ رہا ہے نیلمہ کی بلوری گردن میں اب پھر لطیف خم پیدا ہو رہے ہیں خدا کی قسم تم اس سنہلے گرداب میں بے تکلف کود جاؤ ایک بچاری ہیٹ کلرکی کیا چیز ہے تم میری مانو تو اس مرمری گردن کے ایک ہلکے پر دفتر کی ساری کائنات اندر سین کو سونپ دو ہائے کیا لوچ ہے ظالم کی گردن میں جیسے عمر خیام کی ربائی تھرک تھرک کر ناچ رہی ہو زہیر میں ایک یہی بڑا عیب ہے وہ عورت میں عورت کو نہیں دیکھتا وہ عورت میں اس کا جسم ٹٹولتا ہے اور پھر جسم میں بلوری گردنوں ناشتے ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے سینوں کا جائزہ لیتا ہے اس پر بس نہیں وہ جسم کی ہر لینائی حسن کے ہر پیچ سینے کے ہر نشیب و فراس کو بیوپیری کی نظر سے ناپ تول کے ان پر قیمتوں کے لیبل لگا دیتا ہے نیلما کی گردن کے خم کی قیمت میرے دفتر کی ہیٹ کلر کی ہے سادکہ اس کی بیوی ہے لیکن زہیر کہتا ہے کہ سادکہ کی گھنی اور گھنگریالی ظلفوں کی قیمت چالیس روپے مہوار ہے چنانچہ پہلی تاریخ کو وہ اپنی ساری تنخواہ سادکہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے جب کبھی دفتر میں اس کی مٹھی معمول سے زیادہ گرم ہو جائے تو وہ اپنا غبار ہلکہ کرنے کے لیے چھمی جان یا گلزار بیگم یا رتنا بائی کے کوٹھے میں پناہ لیتا ہے چھمی جان تین روپے گلزار بیگم پانچ روپے رتنا بائی دس روپے کیونکہ اس کے گال پر ایک ننہ سا تیل ہے اور اس کے انابی ہونٹا میں پکہ ہوئے انگوروں کا رس چھلگتا ہے ایک دن وہ گورا کے چوبارے میں گیا اس کی جیب آسودہ تھی اس نے ایک ایک روپے کے بیس نوٹ گورا کے سمنے بچھا دیئے گورا نے کہا آپ یہ نوٹ اپنے پاس رکھیں آپ میری قیمت نہیں دے سکتے زہین نے سوچا وہ بند رہی ہے اس نے گورا کو اسی قیمت پر چکایا تھا اس نے اپنا بٹوہ نکال کر ہوا میں اچھالا اور فخر سے بولا مانگو کیا مانگتی ہو جانے تو مننا آج تمہارا زہیر خوشحال ہے گورا نے ایک تھکی ہوئی انگڑائی دی زہیر صاحب میں روز روپے کماتی ہوں آپ روز پیسہ لٹاتے ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آج ایک لمحے کے لیے آپ مجھے گورا نہ سمجھیں ایک عورت سمجھیں ایک لمحے کے لیے آپ گاہک نہ بنیں ایک مرد بن جائیں بس ایک دو بے لوس لمحے میری حیات کو جاوید کر دیں گے زہیر ہنس نے لگا وہ علو کا پتھا کچھ بھی نہ سمجھ سکا وہ گورا کے کھوئے کھوئے اس دراب کو سرہتا تھا اس نے زبردستی سے بیس روپے دے دیئے میں سمجھتا ہوں کہ ازل سے گورا کی تعمیر میرے لئے ہوئی تھی کائنات میں اس کا وجود میرے وجود کا عکس تھا لیکن جب ہم ملے تو ہمارے درمیان ایک وسیع اور بھیانک خلا مو پھاڑے کھڑا تھا وہ اپنے چھبیس میں سال میں ہے پچھلے تیرہ بر سے وہ ہر روز بکری کے گوشت کی طرح ترازم میں تل تل کر بکتی رہی ہے سینکڑوں ہزاروں انسان اپنی پشت پاپشت کی کیچڑ اس پر اچھال چکے ہیں بنینوں انسان کی صدیوں کا سیاہ کار زہر گورا کی رگ رگ میں سمویا ہوا ہے ایک قاتل بیماری کے انکارے اس کے خون میں چھٹک رہے ہیں اس کی گلاب کی پتیوں جیسی ملائم اور مشک بار جلد کے نیچے بڑے بڑے گھاؤں ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ محبت کے بیلوس لمحے اس کی حیات کو جعوید کر دیں گے میں نے کہا گورا اگر تو کائنات کے آخری کنارے پر بھی ہوتی تو میں عرض و سما کی وسطیں پھاند کر تیرے پاس پہن جاتا اس کا جسم بے داگ جسم نہیں اس کا جسم پامال جسم ہے پھول کی طرح پامال نہیں جو پاؤں کے ایک ہی دباؤ سے ٹوٹ کر مر جاتا ہے بلکہ سڑک کی طرح جس کی چھاتی پر بھاک بھاک کرتا ہوا سٹیم رولر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ریلتا جائے پہل دل چلنے والے جوتیاں چٹخاتے گزرتے جائیں ٹم ٹم اور ٹانگیں چک چک کرتے نکل جائیں موٹریں گرد اڑاتی بھاگتی جائیں سڑک گھستی جائیں پتھر ٹوٹتے جائیں لیکن گزرنے والے گزرتے رہیں چلنے والے چلتے رہیں اور پھر مینسپلٹی کا سٹیم رولر بھاک بھاک کرتا ہوا آئے گورا میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے خوبصورت جسم کو مینسپلٹ کمیٹی کی پختہ سڑک کی طرح بچھا کر آپ ایک طرف کھڑی ہو جاتی تھی پیدل سلنے والوں کی طرح تھکے ہوئے کلرک موٹر کی طرح سبک رفتار چھوک رے سٹیم رولر کی طرح بھبکتے ہوئے موٹے موٹے سیٹھ یہ آئے وہ گئے یہ گرے وہ فسلے یہ بیٹھے وہ بھاگے اور گورا کے نارے کھڑی مسکراتی رہتی تھی گورا اور گورا کے جسم کے دمیان ایک زبردست دیوار چین حائل تھی اس دیوار کی بنیاد ایک ننی سی آرزو پر قائم تھی وہ آرزو دنیا کے خزانوں سے موٹی یا ہیرے یا ریشم کے امبار نہیں مانگتی وہ زندگی کے دو بیلوس لمحوں کی خیرات چاہتی تھی دو چھوٹے چھوٹے دھڑکتے ہوئے لمحے جو اس کی کھڑا کھڑا رچلتی ہوئی پنچکی کو جاودان سکون دے سکتے تھے زہیر کہتا ہے عورت شہد کی مکھی ہے وہ زندگی کے خوشک اور بیکار چھتے میں رس ٹپ کرتی ہے زہیر بھکتا ہے وہ رتنا بائی کے ہونٹوں کی مٹھاس پر اپنا فلسفہ جماتا ہے سادقہ کی موسیقار آنکھوں سے اپنے مقولے چھڑاتا ہے سور کہیں کہ ان دو ستیلی بہنوں کے سستے ایسار نے اس کو اندھا کر دیا ہے اور وہ ایسی مکھیوں کے چھتے نہیں دیکھ سکتا جو رس دیتی نہیں رس لیتی ہیں رس چوستی ہیں رس چوراتی ہیں بیگم ستار کی طرح جو بھری محفیل میں اپنی جوان چھوکری کو ننگا کر کے بٹھا دیتی ہے آہا بیٹا میری سروت سمیلو سروت بڑی شرمیلی لڑکی ہے اور پھر وہ کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان اشاروں ہیں اشاروں میں شرمیلی سروت کی ریشمی ساڑی اور پتنا بلاوزر اتار کر رکھ دیتی ہے یہ سروت کی سراہی دار گردن ہے یہ رہے سروت کے مرمنی کہستان یہ سروت کی لچکیلی کمر کوئی دل ہی دل میں بول دیتا ہے شرمیلی سروت ایک شرمیلی سروت دو شرمیلی سروت تین قیمت ساڑھے بارہ سو روپے مہوار گونا بھی یوں ہی بکتی آئی ہے لیکن گونا کا نام سنتے ہی بیگم ستار کو غش آ جائے حاجی اسمان کی بھمت آن جائیں ڈاکٹر رہیم کے ہونٹ بھی بھیج جائیں گے اور غالباً انہیں وہ امید افضاء لمحے بھی یاد نہ رہیں گے جب وہ انشورنس پالیسی بیچنے والوں کی طرح شادی کا بیمہ کرا کر اپنی لادلی بیٹیوں کو مکلف شبستانوں کے اندر تکیل دیتے ہیں سروت مجیدہ زہرہ خرشید نجمی افت سب خوشگوار لڑکیاں ہیں حسین بے حد حسین ستاروں کے جھرمٹ کی طرح جو نیلے نیلے آسمان کے درمیان جگمگا رہے ہوں ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسم او میرے خدایہ ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسموں میں چاند اور سورج اور کہکشان نے اپنا سرمایہ لٹا کے رکھ دیا ہے ان کی نشیلی اور بلیغ آنکھوں میں بڑے بڑے خوش آئند پیام جھلکتے ہیں لیکن ان کی تمناوں کی میراج مستقبل کے سہانے سپنوں میں ہے وہ آنے والی کل کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ انہیں اپنے ہوش ربا حسین کا خراج وصول کرنا ہے آراستہ بنگلے چمکیلی گاڑیاں بڑکیلے لباس میں ڈرتا ہوں کہ شاید وہ اپنے مصروف لمحوں میں سے ایک بیلوس لمحے کی زکاة دے سکیں گی میں نے زہیر کی خوشحامت کی کہ دوست تم گناہ کی زندگی کو جعوید نہیں کر سکتے خدا کے لئے اسے میرے پاس لے آؤ دنیا کی ساری عبادی میں ایک وہ میری مقدس مانت ہے مقدس ارے توبہ توبہ زہیر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تم نہیں جانتے گوراں کو اس کے جسم میں اتتے اتتے لمبے جراسیم ہیں گلتے ہوئے زہریلے محلق کیڑے تم مقدس کہتے ہو اس سڑتی ہوئی لاش کو میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر زہیر کے موپر زور کا تھپڑ مارا اس کے نچلے جبرے کا ایک دانت کٹاک سے ٹوٹ کر کالین پر جا گرہ زہیر نے گرم گرم سرخ سرخ خون کی ایک کلی غٹ سے نگل لی اور اگلے روز گوراں کو لے کر آیا وہ آئی جھجکتی ہوئی ہچ کچاتی ہوئی لجائی لجائی سی جیسے زندگی کے طوفان میں کہیں دور افکی لکیر پر ایک روشنی کا منار آہستہ آہستہ ابر رہا ہو ایک دن میں نے کہا گوراں تمہارا چوبارہ تمہیں زیب نہیں دیتا تم اپنے بالا خانے کے پٹ مکفل کر دو گوراں حیران سی ہو گئی اس کے خوشنما ہون تاجب سے کھل گئے کیوں وہ بولی میں نے کہا گوراں تمہارا وجود معمولی سطحوں سے بہت بلند ہے تم بالا خانے کی کھڑکی میں بیٹھنے والی گوراں نہیں ہو تم کسی کے خوابوں میں بسنے والی روسانہ تکمیل ہو اگلے مہینے ہم دونوں نیلگری کی شادہ پہاڑیوں پر جانے والے ہیں میں تم کو کوہ نور کے سینے ٹوریم میں داخل کرا دوں گا سینٹوریم کا بودھا سپریڈنڈنٹ میرا دوست ہے وہ تمہارے خون کے کترے کترے کو زہریلی چنگاریوں سے پاک کر دے گا تمہاری نس نس میں جو دہکتے ہوئے گھاؤں ہیں وہ بھر جائیں گے تمہارے جیون کو جو گھن کھا رہا ہے وہ مٹ جائے گا تم سچ کہتے ہو گوراں نے کہا لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی میرے بالا خانے کے پٹ میری روزی کا راستہ ہیں میں انہیں کیسے بند کر سکتی ہوں بھلا مجھے گوراں کی جہالت پر غصہ آ گیا میں نے اس کی گھنی زلفوں کا گچھا بنا کر اس کے موں پر بہت سے کھوڑے مارے تم اپنے بالا خانے سے اپنی روزی کا سہارا نہ لو گوراں کیا سچ مجھ تم سمجھتی ہو کہ میں ساڑھے بارہ سو مہینہ صرف اپنے لئے کما رہا ہوں گوراں کھل کھلا کر ہنس پڑی اس کی آنکھوں میں تیز تیز شوائیں پھیلی اور بکھر گئیں اس کا اوپر والا ایک دانت کھچ سے نچلے ہونٹ میں دھنس گیا اور پھر یکا یک دو چار وحشی جھٹکوں کے ساتھ اس نے اپنی اہمری ساڑی کو تار تار کر کے رکھ دیا پلک جھبکنے میں میرے سامنے گورا نہ تھی اس کا جسم تھا خوبصورت مرمری ستار کے تاروں کی طرح کسا ہوا جھنجھلاتا ہوا جسم تم میرے سب سے بڑے گاہا کھو وہ میرے ساتھ لپٹ کر مجھے دونوں ہاتھوں سے نوچنے لگی گورا کی قیمت میں ٹکے رات تھے تم اسے ساڑھے بارہ سو مہینہ پر چکا رہے ہو تم میرے سب سے بڑے گاہا کھو مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے دو اس کے لامبے لامبے سرخ ناخون کئی جگہ میرے جسم میں کھوب گئے ایک خون اشام نظر اس نے چاروں طرف دوڑائی میز کے اگالدان کو اٹھا کر زور سے پٹک دیا اپنی ساری کے الجہوے ٹکنوں کو سمیٹا اور آہستہ آہستہ چلی گئی جیسے دور سے جھلکنے والا روشنی کا مینار سمندر کی لہروں میں تحلیل ہو جائے گورا کی سسکیوں میں لپٹی ہوئی ایک آواز رو رہی تھی تم میرے سب سے بڑے خیلیدار ہو تم بھی مجھے زندگی کا ایک بیلوس لمحہ نہ دے سکے تم میرے سب سے بڑے خیلیدار ہو تم بھی مجھے زندگی کا ایک بیلوس لمحہ نہ دے سکے مایوس کمیدہ بیزار گورا فٹ پات پر ہولے ہولے جا رہی ہے جانے دو وہ اپنے جسم کی مالک ہے شاید اگلے موڑ پر کوئی گزرتا ہوا راہ روی سے خرید لے گا انجینری لیکن ارفن اسے دو رنگا کہتے تھے اس نام سے اس کو چڑھ تھی لیکن یہ اس کے بس کا روگ نہ تھا اس کے مو پر برس کے بڑے بڑے دھبے تھے گالوں پر ماتھے پر ہونٹوں پر کانوں کے پاس تھوڑی کے نیچے گردن کے اردگرد آنکھوں کے پپوٹوں پر ہر جگہ سفیدی کے بڑے بڑے چوڑے چوڑے داغھ تھے جن کے درمیان جا با جا اصلی جلد کے کالے کالے نشان بے ترتیبی سے بکھ رہے ہوئے تھے جیسے سمندر کے جھاگ پر کوئلوں کے ذرے تیہ رہے ہوں کچھ لوگ اسے دھوپ چھاؤں کہتے تھے لیکن یہ نام اس کے دفتر کے کلرکوں اور چپراسنوں تک ہی محدود تھا کیونکہ وہ اس کے مزاج میں دھوپ کی تیزی اور دسمبر کی کپ کپا دینے والی چھاؤں سے کافی واقف تھے دو رنگی جلد دو رنگا مزاج قسمت بھی اس کی زندگی کے ہر پہلو دوگلا بنانے میں مدد دے رہی تھی چنانچہ جب وہ لندن سے انجینری کا امتحان پاس کر کے لوٹا تو اپنے ساتھ ایک سفید فارم پھورے بالوں والی چھوکری بھی لیتا آیا ہاربرا ایسٹ اینڈ کے ایک چھوٹے سے کہوہ خانے میں برتند ہونے پر ملازم تھی اس کہوہ خانے میں برتند ہونے والیوں کی اعتداد برتنوں سے بھی کچھ زیادہ تھی تاہم لوگ وہاں جوک در جوک کہوہ پینے جاتے تھے کچھ منچلے ہندوستانیوں نے اس جگہ کا نام کہوہ خانہ رکھ دیا تھا لیکن انگلیزی زبان کی بے ریا سادگی میں ہائے ہوز اور ہائے ہتی کا امتیاز ممکن نہیں ہے اس لیے جو کہوہ پینا چاہتے تھے وہ کہوہ پیتے رہتے اور جو کہوے کی جگہ کہوے کے برتنوں سے دلچسپی لیتے تھے وہ برتنوں سے دلچسپی لیتے رہتے دو رنگا بھی دلچسپیوں کا عادی تھا لیکن ایک دن یکایا کہ اس کے برتن لبا لب بھار کے چلک اٹھے اور برس کے سفید داغوں کی طرح ہاربر بھی اس کی زندگی کے ساتھ چپک کے لگ گئے حادثات ہی تو ہیں جب وہ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا اسے اپنی سیاہ جلد کی یک رنگی اور پختگی پر ایک عجیب قسم کی کم طریقہ احساس ہوتا تھا نیو ہوسٹل میں ایک لطیفہ تھا کہ دنیا کے مکمل تلین چاند گرین کا حساب لگانا ہو تو کالج کے ریجسٹر سے ضمیر کی طریقے پیدائش نکال کے اس میں سے نو مہینے کے دن تفریق کر دو مزاک ہی مزاک میں لڑکے سے اپنے بستر کی سفید چادروں سے اٹھا دیتے تھے پختہ رنگ ہے بھئی پسینے کے اکترہ بھی ٹپک گیا تو داکھ پڑ جائے گا وہ دلی دل میں اپنی کلاس کی زیبونسا سے محبت کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک بار زیبونسا کے انعابی ہونٹوں کو چوم لے وہ سادگی پسند اور کنات شوار عاشق تھا اس کا ایمان تھا کہ محبت کو سرمایہ درانہ لالچ کے زہر سے بے لوس رکھنا چاہیے خوبصورت عورت چلتا پھرتا نور ہے وہ سب کی مشترکہ مانت ہے اس کی ایک چمچماتی ہوئی کرن زندگی کو سرشار کر سکتی ہے چنانچہ وہ زیبونسا سے کہا کرتا تھا کہ تُو دنیا بھار کے عاشقوں کی مساوی پونجی ہے اس میں میری محبت کا حصہ صرف اتنا ہے کہ میں ترے نازک اور خون اشام ہونٹوں سے ایک چھوٹا سا لمس چھوڑا لوں زیبونسا نے کہا بہت خوب مجھے منظور ہے لیکن کیا آپ مجھے یہ گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ہونٹوں کا رنگ کچھا نہیں ہے لندن پہنچ کر ضمیر کے ساتھ دو ہاتھ سے پیش ہے ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں دو رنگی علامات کا ظہور شروع ہو گیا سب سے پہلے اس نے بڑے شوک سے ویسٹ اینڈ کی ایک دکان سے میڈ نائٹ بلو کا بانکہ سا ڈینر سوٹ بنوایا یہ دوسری بات ہے کہ اس سوٹ کی نمائش کے وقت اس سے ایک فاش لیکن معصوم غلطی سرزد ہوئی یعنی جب اس نے پہلی بار اپنا سیاہ ڈینر سوٹ پہنا اس وقت دن کے ایک بجے لنچ کا ٹائم تھا شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ زمیر کی جلد کی سیاہی اس کی اجلی خواہشات کے راستے میں حائل نہ ہو اس لیے ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے بدن پر برس کے بڑے بڑے سفید داغ نمودار ہونے لگے قدرت فیاض بھی ہے اور بخیل بھی بدقسمتی سے وہ زمیر کے حق میں بخیل ثابت ہوئی کالی جلد پر سفیدی کا جو عمل جاری ہوا تھا وہ ادھورہ ہی رہا زمیر کا اوپر والا ہونٹ اپنی اصلی حالت میں تھا نیکل نچلے ہونٹ پر دہی کی پھٹکیاں سے بکھری ہوئی نظر آتی تھی جیسا وہ برفائی ہوئی نمکین لسی کا گلاس پی کر ہونٹوں پر زبان پھیرنا بھول گیا ہو اگر زیبو نساء لندن میں ہوتی تو وہ شوخ اور شریح لڑکی ضرور چلاتی میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارا رنگ کچھا ہے جو لندن کے ایک ہی چھینٹے سے دھول گیا دوسرا حادثہ ایسٹ اینڈ کے کہوہ کھانے میں پیش آیا یعنی باربرا برس کے سفید داغوں کی طرح اس کی زندگی کے ساتھ چپک گئی اس نے دونوں مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت سی جدو جہد کی بہت سا روپیہ لٹایا لیکن کوئی دوا کوئی اپریشن اسے نجات دلانے میں کامیاب نہ ہو سکا وہ شکست کو شکست ماننے کے لیے تیار نہ تھا وہ طریقی میں روشنی تلاش کرتا تھا میری جل میری جل زخم خوردہ ہے ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں پٹرول ٹینک کو آگ لگ گئی لپکتے ہوئے شولوں نے چار انجن کی اس نیاہ مشین کو دیکھتے ہی دیکھتے خاک کر دیا فرض کی انجام دہی ہر عالم میں لازمی ہے پائلٹ کو بچاتے بجاتے میرا اپنا جسم جھولز کے دھوما ہو گیا لیکن فرض آخر فرض ہے میری بیوی میری بیوی لینکا شاعر کے سر ویلیم میک فرسن کی اکلوتی بھتیجی ہے ان کے کارخانوں کی ململ دنیا بھار کی منڈیوں میں کھپتی ہے باربرا بڑی خوددار لڑکی ہے ہماری پہلی ملاقات پرائم منسٹر کی گارڈن پارٹی میں ہوئی کوئی حرامزادہ کہتا ہے وہ ایسٹ اینڈ کے کہوہ خانے میں برطن دھویا کرتی تھی جب وہ جہاز سے اترے تو بمبئی کے تاج محل میں ان کی ملاقات راج کمار دلاور سنگھ سے ہوئی دو رنگہ کار ازمودہ شکاری تھا لندن میں اس نے بہت سے نرالے گر سیکھے تھے ایسٹ اینڈ والے کافی ہاؤس کا مالک کہوے کے ساتھ بسکٹوں کی جگہ جوان چھوکریاں بیچتا تھا ویسٹ اینڈ کی لینڈ لیڈی مالدار مہمان پھانسنے کے لیے اشتہار کی جگہ اپنی خوبصورت لڑکیاں دیا کرتی تھی دو رنگے نے آتے ہی بنسلی کے ساتھ باربرا کا کچلتا ہوا بدن چپکا کر کنڈی دریاں میں ڈال دی دلاور سنگھ لالچی مچھلی کی طرح لپکا اور پھانس کے آٹک گیا شیمپین ویسکی کوکٹیل اور تاج محل ہوتل کی بھڑکیلی رکس گاہ آدھی راہ تک باربرا سفید ریشم کے لچوں کی طرح دلاور سنگھ کی باؤں سے لپٹی ہوئی ناچتی رہی اگلی صوبہ یقای اکراج کمار کو یاد آیا کہ اس کی ریاست کے لیے ایک قابل انجینئر کی فوری ضرورت ہے دو رنگے نے تجاہل عارفانہ برتا ناچیز ملازمت کے قابل کہاں ہے کمار صاحب اپنی طبیعت تو سیلانی ہے آج یہاں کل وہاں اور پھر یہ انجینئری تو وقت کاٹنے کا بہانہ ہے باربرا کے چچا سر ویلیم اکفرسن کے کارخانوں میں راج کمار دلاور سنگھ نے لنکا شاعر کے سر ویلیم اکفرسن کے کارخانوں کی تفصیل بڑے انہماک سے سنی اور پھر سوزو گداز کے ساتھ اپنی زبون حالی کا نقشہ پیش کیا رایا کی غربت پر لمبی لمبی آہیں بھری تجارت اور سنت کی پستی کا رونا رویا اپنے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی نا اہلیت پر لانت بھیجی اور پھر ریاست کی ترقی کے مکانات پر بھی روشنی ڈالی گھنے اور وسی جنگل تیز رو پہاڑی ندیا نیلم اور سونے کی چھپی ہوئی کانے ہزاروں سال سے زمین کی چھاتی خزانوں کے امبار سنبھالے بیٹھی ہے اگر مسٹر زمیر چاہیں تو آسانی سے اس نایاب دولت کو بے نکاب کر کے ریاست کے لاکھوں بھوکے ننگے انسانوں کو مالا مال کر سکتے ہیں باربرا نے بھی کہا کہ اپنا وطن چھوڑنے کے بعد اب یہی میرا وطن ہے یہاں کی غلازت اور پستی کو دور کرنا ہمارا انسانی فرض ہے اور اس وقت تاج وحل ہوتل کی بالکنی پر کھڑے ہو کر دس شیلنگ ہفتہ پر جھوٹے برتند ہونے والی اور ساڑھے چار شلنگ رات پر بکھنے والی چھوکری نے اپنا اخلاق کی اور انسانی فرض بے باگ کر کے رکھ دیا اس نے راز کماری سے لے کر ہمالیا پربت تک جتنے گندگی کے ڈھیر ہیں اور گندگی کے ڈھیروں میں جتنے رینگنے والے انسانی کیوڑے ہیں ان سب کی نجات کا بیڑا اٹھایا اور مسٹر زمیر الدین جلالی احساس فرض سے مجبور ہو کر سر ویلیم میک فرسن کے کارخانوں کی جگہ سورج نگر کی ریاست میں انجینئر بن گئے بے شرم ہے سالہ رمضان علی اوورسیر کہتا تھا اس سے تو اچھا تھا کہ کوٹھے میں بٹھا دیتا اپنی ماں کو بھئی عورت کیا ہے نیری ٹیکسی ہے ٹیکسی تیرت رام اکاؤنٹن چٹھارے لیا کرتا تھا جہاں دیکھو چل رہی ہے اسی کو کہتے ہیں رفتار کا زمانہ سالے لنگور کی شکل تو دیکھو خزان چند اسے بے تک نہیں آتی اور مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہم کو ماں کے خسم نے جب دیکھو نشہ میں گھٹ ہوتا ہے بہن کا یار جہاں جاتا ہے پہلے چھوکری مانگیتا ہے میں نے کہا سنبھال کے رکھا ہوتا سالی ٹیکسی کو پنڈٹ بالک رام کو تیش آتا تھا ارے میاں ہٹاؤ کذیہ مولوی دمیز الدین کا خیال تھا جو چھوکری دیتا ہے وہ چھوکری لے گا بھی لا حولہ ولا قوتہ لیکن یار پانچ جی کا جسم یوں مہکتا ہے جیسے تھو تھو سارے دفتر نے کسی خیالی بدبو سے گھن کھا کر اپنی ناکوں پر رمال حق لیے اصل میں دو رنگے گے تن بدن میں ایک عجیب قسم کی تیز اسی سران بسی ہوئی تھی لندن جانے کے بعد اس نے کھانے کے بعد کلی کرنا چھوڑ دیا تھا اور کموڑ کے بعد پانی کی جگہ ٹائلٹ پیپر کا استعمال جاری کر دیا تھا ایک تو ہندوستانی موسم دوسرے ہندوستانی میدہ یہ روک ٹائلٹ پیپر کے باسکانہ تھا چنانچہ دو رنگے گا مو اور پتلون ہمیشہ بڑے زور سے مہکا کرتے تھے دو رنگا ریاست کی وزارت کے خواب دیکھ رہا تھا اس لیے باربرا کے لطیف لوچ میں اور بھی زیادہ لطافت بھرنے کی ضرورت تھی اسے سات سو روپے مہوار ملتے تھے لیکن اس حقیر سی رقم کے پس منزل میں سورج نگر کی کھلی ہوئی تجوریاں تھی باربرا کے میک اپ کی قیمت تنخواہ سے پوری ہوتی تھی اس کے لباس کا خرچ کمار کے توفوں سے چلتا تھا اور دو رنگے دو رنگے کا گزارہ رشوت پر تھا وہ رشوت میں روپے بھی لیتا تھا اور عورت بھی اس کے دستخط آٹھ ہانے سے لے کر پانچ ہزار تک بکتے تھے اس کی رات سڑک کوٹنے والی پہاڑن سے لے کر کسی ماتوب اور سینئر کی سہمی دلہن کے ساتھ گزر جاتی تھی اگر اتاب کے نزول سے عورت یا روپے ملنے کی امید ہو تو اتاب نازل کرنا بزاتے خود ایک خوشگوار عمل ہے ایک ہزار وہ اپنے عمل سے مطالبہ کرتا تھا ایک ہزار ممکن نہیں بیوی بیوی نہ سہی بہو ماں بیٹی دو رنگے کی نظر میں سور کے گوش سے لے کر چیل کے انڈے تک سب حلال تھا اور ایک روز جب امام بکش چپڑاسی کے سامنے زندگی موت اور روزی کا مسئلہ درپیش تھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی نو برس کی محمودہ کو انجینئر صاحب کے کمرے میں دیکیل دیا محمودہ دیر تک انجینئر کے مو پر کالے اور سفید داغوں پر انگلی پھیر کے ہنستی رہی اور پھر تالیگا بجا بجا کر کمرے کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک بھاگنے لگی آہا جی تم ننگے ہو گئے دو رنگے کے محکمے میں رکوں کی بھریوی تھیلی اور چھوکری کے بھرے جسم کے درمیان ترقی کے دروازوں کا کھل جا سمسم پوشیدہ تھا ترقی کے دروازے ہی نہیں روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنے والی دو نوالوں کا دارومدار بھی ایک چھوکری کے کالے پیلے یا بھورے جسم پر تھا اگر کسی روز اس کی جیب یا گود خالی رہ جاتی تھی تو آسمان سے آنے والی روزی کا ایک سورج بند ہو جاتا تھا ایک روز جب دو رنگے بدبو سے محکے ہوئے دو رنگے کی نوک کلم نے قاضی عبدالقدوس روڈ محرر کے رزق پر بندش کی مہر لگا دی تو بچارے قاضی کو اپنی نمازیں اور اپنے روزے بیکار نظر آنے لگے ان کی امیدوں کا آثرا خدای مسنت کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دال لوٹی فریشتوں کے دوش پر آسمان سے اترتی ہے اور اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک بدصورت کھنونا دو رنگا انسان کے عبدانے پر متلک طور پر قادر ہے تو انہوں نے مو پھاڑ کر اپنے خدا کو ایک فہش گالی دی ایک روز دو رنگا بغیچے میں بیٹھا ہوا انگ رہا تھا جکایا کوٹھی کے سہن سے پہلے گالیاں اور پھر چیخیں سنائی دی وہ بھاگ کر اندر گیا اس کا خان سامان جماع خان کچن کے پاس پڑا چیخ رہا تھا اس کی چھاتی پر کوٹھی کا مہتر چیتے کی طرح سوار بیٹھا تھا اس کے اکڑ ہوئے پنجے جماع خان کی گردن کو نوچ رہے تھے سالہ حرامی ہماری مہریا کو طاقتہ ہے خون پی لیں گے سالہ حرامی کا سہن کے کونے میں کالی کلوٹی بھینگی سی عورت سہمی ہی کھڑی تھی دو رنگا ہنسنے لگا کہ یہ اللو کا پتھا مہتر آخر کس نعمت کے لیے یوں اکڑ رہا ہے چڑیل ایسی صورت ہے حرام زادی کی اس نے بڑھ کر مہتر کی پیٹ پر کس کے اقلاد جمعی شاید ایسے ہی کچھ شدید جھٹکے ہوتے تھے جو کبھی کبھی دو رنگے کی چھاتی میں سوہے وے ضمیر کو بیدار کر دیتے تھے ایک لمحے کے لیے اسے اپنی باربرا یاد آئی وہ شاید اس وقت کمار بہادر کے ڈریسنگ روم میں نیم برہنہ اپنا میک اپ کر رہی ہوگی کمار لچکیلے دیوان پر لیٹا ہوا ایسے ہر پہلو اور ہر زاویے سے جھانک رہا ہوگا خیال ہی خیال میں ضمیر غصے سے بیتاب ہو کر کمار کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اس نے اپنی تیز ناخنو والی انگلیاں کمار کی پھولوی گردن میں گار دی وہ زبان نکال کر جھکا کہ کمار کا گرم گرم خون چار جائے اور این اس وقت کسی نے اس کی پیٹ پر زور سے لات جمع دی یہ دو رنگا تھا دو رنگا زور زور سے ہنسنے لگا ڈیم نانسنس اس نے جمعہ خان کے سینے پر چڑھے ہوئے مہتر پر دو چار لاتے اور کس کس کے مار دی شکل تو دیکھا چڑھ ایل کی جس کے لیے اکڑ رہا ہے سالہ اگر مہتر میں کچھ حمت ہوتی تو وہ ضرور جواب دیتا کہ یہ سالہ تو چڑھ ایل کے لیے اکڑ رہا ہے لیکن تم اپنی پھول جیسی باربرا کے لیے کیوں نہیں اکڑ جاتے آخر ایک دن دو رنگا سچ مو چکر گیا باربرا کے لیے نہیں اپنی منازمت کے لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ چند روز ایک گھنٹیا کا مارا ہوا ساٹھ سالہ پارسی بڑھا اس کے دفتر میں دخل در مقلات دینے لگا ہے یہ مسٹر بارٹلی والا بمبئی کی کسی سیمٹ کمپنی کا ہیڈ اکاؤنٹ رہا تھا اب وہ کمار کی درخواست پر ریاست سورج نگر میں سیمٹ کے کارخانے قائم کرنے آیا تھا ریاست میں لائم سٹون کی کوئی پہاڑی تو نہ تھی لیکن مسٹر بارٹلی والا کے ساتھ اس کی جوان بیٹی ضرور تھی مسٹر بارٹلی والا کے سینے پر برفیلی چوٹیوں والے انچے انچے کوہسار تھے ان منمری چٹانوں سے اول درجہ کا سیمٹ کریدنا کوئی پچیدہ عمل نہ تھا دو رنگا ریاست کی سنت و حرفت کو ترقی دینے کے لیے اپنے ساتھ خوش نمہ ریشم کا کیڑا لیتا آیا تھا مسٹر بارٹلی والا نئے کارخانوں کے لیے سیمٹ کی پہاڑیاں اٹھا لیا تھا رفتہ رفتہ شہتود کی ٹہنیوں کے سامنے منمر کی چٹانے سر اٹھا کر جم گئیں اور ایک روز مسٹر زمیر الدین جلالی اخرابی صحت کی بنا پر استیفہ دے کر لنکا شائر کے سر ویلیم اکفرسن کے کارخانوں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دہلی آگئے دہلی میں اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ باربرا کو بجلی پانی بھاپ کے خفیہ ہسکتال میں داخل کروا دیا وہ دیکھتے تھے کہ راز کماری سے لے کر ہمالیہ پربت تک ہزاروں گلازت کے ڈھیر ہیں اور ان ڈھیروں میں لاکھوں کے ڈھیر رنگتے اور مرتے ہیں وطن عزیز چھونڑے کے بعد باربرا نے ایسی ہی کسافت کے گہواروں کی نجات کا بیڑا اٹھایا تھا چاہ فطرت کی مہربان طاقتیں بجلی پانی بھاپ کے اثر سے اس کا ہاتھ نہ بٹائیں گی اب ہم اس کتاب کے چپٹر جلترنگ کا آغاز کریں گے صبح سے اس کے دو بار نقصی پھوٹ چکی تھی خالد کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے نتھروں میں گرم گرم لیت رال کر اندر سے جھلس دیا گیا ہو سانس کی ہوا بھڑکتی ہوئی لالٹین کے دھومے کی طرح کسیف اور گھٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی وہ تنگ آ کر ناک کو رمال سے بند کر لیتا تھا اور موں کھول کر سانس لینے لگتا تھا لیکن چند ہی لمحوں میں اس کا گلہ خوشک ہو کر سوکھے ہوئے پتے کی طرح چرمرانے لگتا تھا وہ زور زور سے رو دینا چاہتا تھا لیکن رو نہ سکتا تھا اب وہ سیانہ ہو گیا تھا اگلے سال میٹریکولیشن کے امتحان میں بیٹھنے والا تھا محلے کی لڑکیاں جن کے ساتھ وہ مٹی کے گھروندے بنا کر کھیلا کرتا تھا اب اس کے سامنے جسم چورا کر سمر جاتی تھی یہاں تک کہ جمعہ نان بی بی اس کو اپنے ساتھ چار پائی پر بٹھا کر روزنامہ انقلاب زور زور سے پڑھ کر سنانے کو کہا کرتا تھا جمعہ پہلوان کے ساتھ چار پائی پر بیٹھنے کا عزاز محلے میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا تھا گلی کے نکہ پر اس کا تنور تھا جس کے ماتھے پر خوش لذیذ ہوتل از طرف جمال دین پہلوان خادمے قوم کا سائن بورڈ لٹکا رہتا تھا ہوتل میں ایک بورچی تھا اس کا نام تاج تھا موقع و محل کے لحاظ سے جمعہ پہلوان اسے خان ساما بیٹلر بوائے تاجو اور علو کی دم فاختہ کے مناسب القاب سے بلائے کرتا تھا خوش لذیذ ہوتل کے اک میں ایک بوسیدہ چھجا تھا جس کے نیچے بہت سی ٹیڑی ترچی چار پنگاں بچھی رہتی تھی شہر میں آئے ہوئے مقدمہ بازدیہاتکوں میں یہ جگہ بہت ہر دلذیذ تھی کیونکہ جمعہ پہلوان صرف بارہ آنے نقد کے عوض انہیں کھانے کے لیے گوشت اور چپاتی سونے کے لیے ایک چار پائی اور مقدمہ لڑنے کے لیے مشورہ مفت دیا کرتا تھا ہاروی اسامی کے لیے پہلوان بڑی چاپک دستی سے اپیل دائر کرنے کے ٹوٹکے گرمیوں میں دہی کی لسی اور سردیوں میں چائے کے ساتھ پراتھے ٹیار رکھتا تھا جیتنے والوں کے لیے تاجدین خان ساما مرخ زبا کر لیتا تھا یا پلاو اور کورمے کے ساتھ شامی کباب بنا لیتا تھا یہ اور بات ہے کہ ایسے موقع پر خوشلزیز ہوتل کے نرخ زرہ بے لذت حد تک اونچے چڑھ جاتے تھے لیکن اگر ڈوبتی ہوئی امیدوں کو تنکے کا سہارا مل رہا ہو اور بلیوں اچھلتے ہوئے دل کے سامنے این موقع پر بھونا وہاں مرگ اور قرارے قرارے شامی کباب رکھ دیے جائیں تو وکیلوں مختاروں پیشکاروں اور کلرکوں کی ذات سے بچے ہوئے چند حکیر ٹکے یاروں کے یار جمہو پیلوان کے ہوتل میں خرچ کرنے میں بھلا کس کو اتراز ہو سکتا تھا ہوتل کے سامنے سڑک پر ایک مضبوط سی چار پائی پڑی رہتی تھی اس پر جمہو پیلوان تک کیا لگائے میر مجلس کی حیثیت سے بیٹھتا تھا گاہکوں ملاقاتیوں اور مسافروں کے لیے آس پاس لکڑی کے بینچ اور لوہے کی کرسنگاں پڑی رہتی تھی بیٹھے بٹھائے دل میں کئی بار پیلوان کو شک ہوتا تھا کہ شاید گوشت ٹھیک طرح بھونا نہیں گیا شاید کبابوں میں مرچ زیادہ ہو شاید قیمے میں نمک کم ہو اس لیے وہ ہر گھڑی دو گھڑی کے بعد اپنے خان سامنہ بٹلر یا بوائے کو آواز دے کر گوشت کا بھرا ہوا پیالا یا کبابوں کی پلٹ منگوا کر چک لیا کرتا تھا کبھی کبھی تاجزین صدای احتجاج بلاند کرتا تھا کہ پیلوان جی ایک ہی دفعہ اتمنان سے کیوں نہیں کھا لیتے اب ہوتل کی بکری کے لیے خاک چیز بچے گی ابے چل کہیں کا اللو کی دم فاختہ نہ ہو پیلوان اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتا تھا جان ہے تو جہان ہے پیارے تیرے باپ کی کمائی کھاتا ہوں سالے آیا بڑا ہوتل کا مالک مالک تو جو ہو سو ہو لیکن خوش لذیذ ہوتل کو لذیذ رکھنا تاجدین کا فرض تھا چنانچہ اس فرض کی انجہام دہی کے لیے وہ بھی عموما دروازے کی اوٹ میں چھپ کر سالن اور کبابوں کا نمک چک لیا کرتا تھا خادمِ قوم اور خادم ہوتل اور نوکر کی فرض چناسی کا سارا نزلہ بچارہ مسافروں پر گرتا تھا لیکن جمہو پیلوان کا مربیانہ برتاؤ اور حکیمانہ چرب زبانی کبھی کسی کو یہ محسوس کرنے کی جائزت نہ دیتی تھی کہ سالن میں بوٹیوں کی جگہ پیاس کی بڑی بڑی گنٹیاں تیہ رہی ہیں اور کبابوں میں کیمے سے زیادہ بیسن کی ملاوٹ ہے شام کے وقت جب خالد سکول کے کھیلوں سے لوٹتا تو جمہو پیلوان اسے آواز دے کر اپنی چار پائی پر بٹھا لیتا تھا آؤ بیٹا خالد بابو ارے وہ تاجدین ایک کلیٹ میں مسالے دار بھنیوی بوٹیوں تو لو ذرا دیکھتے نہیں بیٹا خالد بابو آیا ہوا ہے اور جب پیلوان اور خالد دونوں مل کر بوٹیوں کا چٹکارہ ختم کر لیتے تھے تو روزنامہ انقلاب کا دور شروع ہوتا تھا خالد فر فر اخبار سناتا اور جمہو پیلوان لیٹے ہی لیٹے خبروں پر تفسرہ جاری رکھتا وہ شہیدان نے ترابلس کے نام پر چندہ کٹھا کرنے کے لئے رزاکاروں کی ایک ٹولی کے ساتھ بمبئی کلکتہ اور ہیدر آباد کی طرف گھوم آیا تھا اس لئے وہ بین الاقوامی معاملات پر رائزہ نہیں کرنا اپنا علمی حق سمجھتا تھا آگرہ کے پچھم میں چین کا بادشاہ بمبئی کے پاس ہانگ کونگ کا ملک انگریزی بلایت کے اقمے ترابلس کا مدان جنگ جمہو پیلوان کے تفسرے میں تین چار چیزیں خاص طور پر نوائیا ہوتی تھی خالد کو کبھی کبھی اس بیتکی لافظنی پر ہنسی آتی تھی لیکن وہ پیلوان کو ٹوکنا خلاف مسلحت سمجھتا تھا ایسا کرنے سے ناصف جمہو پیلوان کی چارپائی پر بیٹھ کر مسالے دار بوٹیاں اڑانے کا مزا کرکرا ہو جانے کا ٹر تھا بلکہ پیلوان کے نظر میں اس کا علمی درجہ گر جانے کا بھی اندیشہ تھا چنانچہ خالد مناسب طور سے پیلوان کی باتوں میں لقمہ ہی دیا کرتا تھا بیٹا ڈپٹی کمیشنر بان کے رہو گئے ہاں ہوں پیلوان کی بات پتھر پر لکیر ہے ہاں ڈپٹی کمیشنر کا نام سن کر مقدمہ بعض مسافروں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے وہ دم بھر کے لیے ہکے کی نیے چھوڑ کر خالد کو ایک عجیب سی عقیدت مندی کے ساتھ دیکھنے لگتے تھے اس وقت ان کے دل میں خفیہ سے ارمان اٹھتے تھے کہ وہ کسی روز اپنے بیٹوں کو شہر لا کر خالد سے ملا دیں قسمت تو سب کی اپنے اپنے ساتھ ہے لیکن کون جانتا ہے کہ یہ ملاقات کسی وقت ان کے بیٹوں یا پوتوں کی مقدمہ بازی میں کام آجائے پتہ پر پوت گھوڑے پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا جمہو پیلوان کہا کرتا تھا کیوں نہ ہو اپنے باپ کا بیٹا ہے شاہ باش میرے شیر جلدی یلدی کالج کر دو بیٹا خالد بابو جمہو پیلوان کے موں سے اپنے باپ کا ذکر سن کر خالد کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی آگرے کے پچھم میں چین کے بادشاہ کی طرح کوئی فرض ہستی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہ تھا وہ ابھی ڈیڑھ برس کا تھا جب اس کے والدین ریل کے حادثے میں کٹ کر مر گئے تھے خالد کو اس کے معمون اپنے زیر سایہ لے لیا تھا معمون تو تجارت کے لیے زیادہ عرصہ باہر رہتے تھے لیکن ممانی نے خاصی توجہ سے اس کو پالا تھا وہ کسی حد تک اس کے ساتھ شفقت کا برطاو بھی کرتی تھی البتہ جہاں معاملہ خالد اور عزیزہ کے درمیان ہو وہاں ممانی کا انصاف کھلم کھلا عزیزہ کا ساتھ دیتا تھا عزیزہ اس کی ایک لوتی بیٹی تھی وہ عمر میں خالد سے تین برس بڑی تھی لیکن خالد مجبوراں اسے اپنے کندے پر بٹھا کر بزار لے جایا کرتا تھا عزیزہ غصے میں آ کر اس کا مو نوچ لیتی تھی کلم توڑ دیتی تھی کتاب بھار دیتی تھی اور اگر ممانی سے پٹھتا تو غریب خالد ایک روز وہ دونوں رضائی میں لیٹے ہوئے بیس تک گنتی یاد کر رہے تھے کسی بات پر الج گئے عزیزہ نے کھٹ سے اسے گردن پر کاٹ کھایا خالد کی کمیز خون سے لتھڑ گئی اور وہ شاید پہلا موقع تھا جب ممانی نے خالد کے لیے عزیزہ کے مو پر ایک زور کا تھپڑ مارا خالد کی گردن پر بائیں طرف دانتوں کا ایک گہرا سا نشان اب تک نئے چاند کی طرح نمائیہ تھا شاید بچپن کے دبہ میں نقوش تھے جن کی وجہ سے خالد کے دل میں اب تک عزیزہ کے لیے ایک مبہم سی بے اتنائی ڈر اور شاید نفرت کا ملاجلہ جذبہ باقی تھا وہ عزیزہ کے ساتھ نہایت امیق سرد مہری کا برطاؤ کرتا تھا لیکن عزیزہ ایسی نہ تھی کہ وہ خالد کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھنے لگی تھی وہ ہر طرح سے اس کے ساتھ خوبصورت باتیں کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن خالد رکھائی سے ٹال دیتا تھا عزیزہ اس کے کپڑوں پر استری کر دیتی تھی کمرے کی چیزیں کرینے سے سجا دیتی تھی اگر اس کے سر میں درد ہوتا تھا تو سر دبا دیتی تھی اگر فٹوال کھیلتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی تھی تو اس کی رضائی میں بیٹھ کر گھنٹوں پاؤں دباتی رہتی تھی ایک دن ممانی پڑوس کی شادی میں گئی ہوئی تھی خالد انفلوینزہ کے شدید بخار میں مبتلا پڑا تھا اس کے انگ انگ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی عزیزہ نے اس کا سر دبایا بازو دبائے کمر دبائی گھٹنے دبائے لیکن خالد کراتا رہا عزیزہ بولی میں ایک ترقیب کرتی ہوں خالد تم سیدھے لیٹ جو میں تمہارے سارے جسم پر ایک ساتھ دباؤ ڈالتی ہوں عزیزہ نے اپنے بھرپور جسم کے سارے گداز کو خالد پر مسر ڈالا لیکن اس کے درد میں کمی نہ ہوئی عزیزہ لاکھ کہتی رہی کہ ذرا ٹھہرو ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن وہ جھنجلا کر اٹھا اور کمبل اڑ کر دوسرے پلنگ پر جا لیٹا اگلے سال وہ میٹرک کے امتحان دینے والا تھا سکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی وہ صبح صویرے کتابے لے کر کمپنی باگ چلا جاتا تھا اور دوپہر تک عام کے پیڑوں کی چھوہوں میں لیٹ کر پڑتا رہتا تھا اب کئی روز سے کمپنی باگ نہ جا سکا تھا کیونکہ دوپہر کے وقت اسے نقصیر آ جاتی تھی مماننی کا خیال تھا کہ گرمی کا غبار ہے تھوڑا بہت نکل جائے تو اچھا ہے تاہم احتیاط کے لیے اس نے خالد کو گاجر کی کلونجی بنا دی تھی اور صبح شام تازہ مکھن میں کالی میٹس اور قدو کے مغز ملا کر اسے چھٹا دیتی تھی لیکن آج صبح سے اس کی دو بار نقصیر پھوٹ چکی تھی خالد کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے نتروں میں گرم گرم لیتھ ڈال کر اندر سے جھلس دیا ہو اس نے بیزار ہو کر تولیا کندے پر ڈالا اور غسل خانے کی طرف چل دیا شاید تھنڈے پانی کی بالٹی میں ساتھ ڈبو کر اسے تسکین ہو لیکن غسل خانے کا دروازہ اندر سے بند تھا اسے غصہ آیا یہ بھی کوئی نہانے کا ٹائم ہے بھلا وہ غصے سے بڑھ بڑھاتا ہوا گھوما اور گھومتے ہی یوں ہی نادانستہ طور پر اس نے کھڑکی کی ایک دراز سے اندر کی طرف جھانکا جھانکتے ہی اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بجلی کی طرح تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا پھر وہ لمحہ بھار کے لیے رکا تھٹکا جھجکا اور چوروں کی طرح ادھر ادھر دے کر ایک بار پھر جھانکا گھوما پھر ہچکچایا لیکن پھر جھانکا اس بار اس کی آنکھیں دراز کے ساتھ جم کے رہ گئیں جیسے مکنہ تیس کے ساتھ لوہے کے ٹکرے چمر جاتے ہیں یہ عزیزہ تھی وہ جگمگاتے ہوئے موتی کی طرح صدف سے باہر نکلی کھڑی ہی تھی یا شاید وہ بجلی کی ایک آوارہ لڑی تھی جو کالی گھٹاؤں کے دبیز پردوں سے باہر نکل آئی ہو اس نے اپنے گھنے بانوں کی لٹوں کو کھولا اور ہاتھی دانت کی چھوٹی سی کنگی کو ان کے پیچھو خام میں الجھا کر دیر تک کھیلتی رہی پھر اس نے زلفوں کے امبار چھوڑ بازو اٹھا کر دونوں ہاتھ جوڑے اور کمان کی طرح تن کر انگڑائی لی خالد ڈرا کے شاید دلزلہ آ جائے گا ہوا ہے آگرے کے پچھا میں چین کا بادشاہ حکومت کرتا ہے لیکن آگرے کے اس طرف بھی تاج محل ہیں برفیلی چھوٹیوں کی طرح دہکتے ہوئے کوہستان ہمالیا کی چھاتی پر بنائے ہوئے بلوری منارے عزیزہ نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر بالٹی میں ڈال دئیے پھر اس نے سر اٹھا کر گردن کو زور سے جھٹکا برسات کی کالی گٹائیں بکھر کر پھیل گئیں بارش کی پھوار فضاء میں جھل بنانے لگی ایک گستاخ کا طرح صبح کے ستارے کی طرح تاج محل کے کلس میں لٹک گیا عزیزہ شرارے سے اس پر پھونکے مارنے لگی وہ جھولتا رہا جیسے سفید گلا پر جڑے ہوئے شبنم کے موتی کو نسیم صبح تھپیڑے مار رہی ہو اور جب وہ مجبور ہو کر ایک مچلتے ہوئے آنسو کی طرح گلنے لگا تو عزیزہ نے جھک کر اسے ہونٹوں کے درمیان دبوچ لیا وہ نہا رہی تھی پانی کی لہلیں پہاڑی چشموں کی طرح اپنا جلترنگ بجانے لگی تاج محل کے دامن میں جمنا کے سمابی دھارے بہنے لگے کوہ ساروں پر کہہ کشان کا گبار سچا گیا میدانوں پر کوہ سے کذا کے فوارے سے چھوٹنے لگے یہ مچلتا ہوا سلاب کہاں جا رہا ہے اس بے پناہ طوفان کو کس مندر کی گوت سنبھال لے گی خالد کی باہیں سام کی طرح بل کھا کر کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ لپڑ گئی پتھر کی دیوار میں لیشم جیسا لوچ آ گیا وہ دم بدم دیوار کے سپنے میں سمایا جا رہا تھا شاید اگلے لمحے وہ جھپاک سے اندر جا گرے گا گرتے گرتے اس کو ایک جھٹکا سا لگا اس کی آنکھیں دم بھر کے لیے بند ہو گئیں اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ برفانی چوٹیوں کے ساتھ لپٹا ہوا لٹو کی طرح گھوم رہا ہے وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا اس نے سر کو جھٹکا دے کر آنکھیں کھول دی اب ہم اس کتاب کے چپٹر لے دے کا آغاز کریں گے لینے دینے کے بیوپار میں یا تو بنیے کو مہارت ہے یا ملہ اور پندت کو دونوں کے خون میں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کی رمک ہے اگرچہ ان کا لینے والا ہاتھ ان کے دینے والے ہاتھ سے عموماً درازی مائل ہوتا ہے لیکن یہ جو ایک مولک قسم کی لے دے انسانی سرشت میں گویا عزل سے موجزن ہے اسے نہ لینے سے سروکار ہے نہ دینے سے البتہ تو تو میں میں والی گردان میں جتنی بامحاورہ شکفتہ نکل سکتی ہیں وہ بے شک اسی ایک جذبے کی محتاج ہیں غالباً ہماری پہلی لے دے کا آغاز اس وقت ہوا جب امہ ہوا اور باوہ آدم علیہ السلام بیک بینی اور گوشت جنت کے بغیچوں سے گول کیے گئے میاں ایبلیس کے ہونٹوں پر ضرور مسکراہت پھیل گئی ہوگی جب اس کے ٹھکرائے ہوئے خاکی مسجود کی زبان پہلی بار لذت ممنوعہ سے عشنا ہوئی اس کے بعد گرجہ گھر کی زبان میں جب آسمانی رحمتوں کے دروازے دوبارہ کھل گئے اور بابا آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور امہ ہوا کی بیٹیوں نے جوک در جوک اس دنیا فانی کو نوازنا شروع کیا تو گویا طفان نوح علیہ السلام کے نام ضرورت ہے کا پہلا اشتہار تیار ہونے لگا اب تو اللہ دے اور بندہ لے یا تخت یا تختہ سر سے کفن باندھ کے وغیرہ وغیرہ قسم کی نازخ خیالیاں عملی جامع پرنے لگیں زن، زر، زمین کی آغوش میں جو روایتی لے دے کا جرچہ ہے اس نے عبال کھا کر ایک طرف تو ملک گیری کی حوص کو بھڑکایا اور دوسری طرف ذہنی بغاوت کے بیج بوئے پہلی صورت میں سکندر آزم اور ہٹلر کی جماعت کے بزرگ پیدا ہوئے دوسری صورت میں خبر آج کل کے افسانہ نویسی سے ہی لیکن یہ تیہ ہے کہ روزمرہ کی آمیانہ زندگی میں حیرہ بلا شرکت غیر دکاندار کے سر ہے خواہ واناج کی منڈی میں ہو یا کوٹھوں کے بزار میں اور اس کے علمی پہلو کی ترتیب میں بی بھٹیارن کا جو ہاتھ ہے اسے تسلیم نہ کرنا بے انصافی ہوگی دروغ برگردن لاوی حقائط ہے کہ سرائے میں مسافروں کی بانٹ چھانٹ میں جب کبھی ہمسایہ بھٹیارنوں میں ذرا شدید قسم کا تبادر خیالات ہونے لگتا تھا تو انہوں نے توتو میمہ کی فرسودہ ترکیبوں سے اکتا کر ایک تازہ سلیقہ شنام یہ ایجاد کیا کہ میرا مسافر تیرے مسافر کو دویلے کی بلا بندر کے ساتھ لیکن کھلی ڈھیلی گالی گلوچ کے مقابلے میں یہ بلا واسطہ طرز بیان زیادہ مقبول ہوا چنانچہ اب بنفس نفیس لڑنے کی بجائے نواب صاحب بٹیر اور شائر حضرات شیر لڑانے لگے خدا جنت نصیب کرے جن دنوں مشہروں کی دھوم دھام تھی عدب کامیار اپنے جوبن پر تھا نو عروض کی طرح سج دہج کی محفل جمع ہوئی ہے مطانت سنجیدگی وقار کا غلبہ ہے لوگ ہماتن گوش دوزانوں بیٹھتے ہیں چہروں پر سکوت ہے لیکن آنکھوں میں سبر شکن بے تابعہ تڑپ رہی ہیں کہ نکلو تو میدان میں ہم بھی دیکھیں کتنے پانی میں ہو بالے شما کو گردش کرتی ہوئی ایک تراتم سا اٹھا اور کسی نے گرج کے مطلع داغا اب کیا تھا مصرے سے مصرہ ٹکرانے لگا ردیف سے ردیف الجی کافیے سے کافیہ بڑا مضمون لڑنے لگا اور پلک جھپکنے میں گویا پانی پت کا تریخی میدان سمٹ کر اس ننیسی مجلس میں امڈ آیا نظروں کے تیر تان تان چھوڑے گئے پلکوں کی شمشیر نے برک کی طرح کون کر دادے شجاعت دی کالی ظلفیں زہرناک ناغنی بن کر لہرائیں گھنگریالے بال زنجیرے بن کر پھیلے کچھ بچارے قید ہوئے کوئی بسمل ہوا کسی نے آہ کی کوئی واہ واہ کا نعرہ لگا کر تڑپنے لگا اور جب موزن نے اللہ اکبر کی بانگ دی تو شمہ گل ہوئی سب نے اٹھ کر دامن جھاڑے اور خرامہ خرامہ حاصل مشاعرہ گنگناتے ہوئے اپنی راہ لگے لیکن سبات ایک تقیر کو ہے زمانے میں رفتہ رفتہ ہوا کا رخ بدلنے لگا بزرگوں کو شکایت ہے کہ جون جون شاعری کا جوہر کمیاب ہوتا گیا شاعروں کی تداد بڑھنے لگی مشاعروں کی جگہ کوالوں کا رنگ جمع میرزہ سودا کے غنچہ اور کلمدان کی جگہ رسالوں نے سنبھال لی اور غالب و ذوک کی تیکھی تیکھی نوک جھونک نے تنقیدی مقالوں کا بحروب لیا تنقید کو ذرا سقیل قسم کی لے دے ہی سمجھئے لیکن جب وہ پھٹے ہوئے لفافوں یا کھلی چٹھیوں کی صورت میں تقسیم ہونے لگے تو یوں نظر آتا ہے جیسے وہ سیغے تذکیر و تنیز کی روح سے لے دے کا اسم مخنص ہو مثلا دو شاعر دستو گلے باں ہو گئے ایک نے ہانک لگئی ہوں ذرا اپنا الف مقصورہ تو دیکھو کمر ہے کہ ٹیڑی سینہ پچکا ہوا جیسے دمے کا مریض کھانس رہا ہو دوسرے صاحب بھن بھنائے اخا مینڈگی کو بھی زکام ہوا ذرا اپنی ہائے ہاتھی کا پیٹ تو سنبھالو جیسے اپھارے کا مارا ہوا بنیار ڈکارے لے رہا ہو تیسر صاحب نے اس مارکارائی کو دیکھا تو ان کی رگ تنقید بھی پھڑکی اور وہ اللہ کا نام لے کر دھم سے دونوں کے دنمیان کود پڑے اجی صاحب کہاں کا الف مقصورہ اور کہاں کی ہائے ہاتھی ذرا اس خاکسار کا کاف تو ملائزہ فرمائیے واللہ کس بلا کا سڑول ہے اور نکتوں کی گولائی خدا کی قسم کشکے ہیں کشکے اس بحثہ بیسی میں الف بے جیم کا پریشن ہوتے ہوتے وہ تو بچارے لد گئے لیکن اب تینوں طرف سے ہونے لگا کہ میرا شیر تیرے شیر کو میری نظم تیری نظم کو بات میں سے بات نکلتی ہے لیکن فی زمنہ اس عدوی دھنگا مشتی کا سب سے بڑا اکھاڑا وہ عدب ہے جسے سہون یا اتفاقا ترقی پسند کہا جاتا ہے تخیل اور بیان کی اس نئی روش نے زندگی کے تاریخ اور گمنام پہلوں کو اجاگر کیا اور مستقبل کے لئے نئی نئی شہرہوں کا نشان دکھایا اس رہنمائی میں ماضی کے جمود اور حال کے ازدراب میں ایک بے پناہ ٹکر لازم تھی چنانچہ نئے عدب کے دوش بدوش نئے عدی پر بھی بے اختیار کی چڑھ اچھلا اجی صاحب روسی پروپیگنڈا ہے روسی لٹریچر نہ ہوا ہسپتال ہوا کہ جدر دیکھو کھانسی بخار دمہ سل درد گردہ عشق ہے تو نرسوں کے ساتھ رازو نیاز ہوتا ہے تو آپریشن کے وارڈ میں واللہ دیلی کے دوا خانے بھی شرم آ جائیں گویا دنیا بھر میں مزدور کی ٹوکری سڑک کوٹنے والا انجن اور انچی انچی چمنیوں کے سوا کچھ رہا ہی نہیں چھوکری ہے تو اس کے سینے پر کچھ ناشویتیاں پک رہی ہیں عورت ہے تو پامال بہن ہے تو کسی بھوکے ننگے آرٹسٹ کے ساتھ بھاگنے پر تلی ہوئی جماع بیٹی باغ کے مالی کو دیکھ کر فٹ کھا جاتی ہے گیارہ بچوں کے ماں بارویں ننے کی فکر میں ہے اور پھر ہیسٹریہ کا دورہ بیویوں کو ہیسٹریہ بھاویوں کو ہیسٹریہ شاید بچارہ عدیب بھی اس دورے میں مبتلا ہے اس کی بات بات میں جنسی بھوک کے انگالے تڑپتے ہیں اگر وہ آرٹسٹ ہے تو اس کا موڈن ننگا ہوتا ہے اگر وہ شاعر ہے تو اس کا ارنیہ تخیل جسمانی ازادی کے ساتھ ساتھ کافیہ ردیف کی قید سے بھی ازادی چاہتا ہے اگر وہ افسانے لکھتا ہے تو اس کے جوان چھوکرے گرسنہ بھیڑیوں کی طرح مو پھاڑے جوان لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور جنسی بندشوں سے گبرائی ہوئی عورت فٹ پر فٹ کھاتی ہیں پیاسے ہون ڈھیلی شلواریں پشیدہ امراض روسی پراپیگنڈا ہے روسی جواب ملتا ہے کہ حضرت آپ نے وہ شلوار کیوں پہنی جو آسانی سے ڈھلک جائے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تہذیب کی کینچلی بدل گئی اخلاق کا میار اثرینو تعمیر ہوا بغیچوں کی جگہ کارخانے بن گئے کوئل کی جگہ ریڈیو نغمہ سرائی کرنے لگے تخیل کی جگہ ہوای جہاز پر واز کرنے لگے بالا خانوں کی جگہ کلب گھر نے سنبھال لی حرم سرہ کا رتبہ ہوتلوں نے ہتھیا لیا اور آپ ہیں کہ بل بل کی انکھڑیوں میں رگے گل کی پھانس تلاش فرما رہے ہیں قبلہ دریاں میں رہ کر مگرمچ سے بیر برد کنٹرول کا زمانہ عورت کا یوں باعدب با ملائزہ ہاتھ لگانا جیسے نماز کی تصویح ہو اور پھر اس جنسی بھوکی لت کس کو نہیں آپ کی عدوی کائنات میں عورت کی ذات کے سوا اور ہے ہی کیا آپ کے چمن میں پھول اس لیے کھلتے ہیں کہ وہ کسی مشوق رینہ کی سیج پر بچھائے جائیں بل بل کی نغمہ سرائی میں آپ کی چہیتی مغنیا کا سرود چھلگتا ہے اور پھر یہ وسل اور فراک کا جھگڑا کیا ہے محبوب کے کوچہ میں یہ ہائے وائے کیسی آپ مہا سر کے بل جاتے ہیں آنکھوں کا فرش بچھاتے ہیں دیوار سے سر پھوڑتے ہیں دربان کی خوش آمد ہوتی ہے وسل کا شربت چھنتا ہے اور آپ خالی بودریں اٹھائے مارے مارے پھرتے ہیں اگر سچ موچ آپ کے دل اور دماغ پر اس عورت کو پا لینے کا بھوت سوار نہیں ہے جو بالا خانے کی کھڑکی میں بندھن کر بیٹھتی ہے یا جو حرم سرہ کی چار دواری میں عزل سے قید ہے تو آپ کے تلسمی رنگ محل بے مانی نظر آتے ہیں اور عدب کے میدان میں بقول آپ کے آپ کی شاہ سواری بیکار سی تفریح معلوم ہوتی ہے عورت وہ آپ کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے آپ کی غزلوں میں اس کا قصیدہ ہے آپ کی نظموں پر وہ سوار ہے وہ آپ کے تخیل میں تیرتی ہے اور جب معاشرت کے اصولنا سے مجبور ہو کر وہ کھلم کھلا آپ کی توجہ ساکی گلفام کی طرف مائل ہونے لگتی ہے نوخیز ساکی جس کی مسے مشکل سے بھیگی ہوں جس کے چہرے پر سبزے کا ہلکا سا آواز ہو قبلہ کیا لینا کیا دینا عدب ترقی پسند ہو یا غیر ترقی پسند رومان کا گہوارہ ہوتا ہے آپ اپنے رومان کو زندگی سے نوچ کر ایک دماغی خلاہ میں لے جاتے ہیں نئے عدیب کا رومان گلیوں کے نکر پر ہوتا ہے مزدوروں کی بیارکوں میں پہاڑی چشموں کے پاس مینسپل کمیٹی کے نل پر ریل کے ڈبے میں گھر کی چار دیواری کے اندر کیونکہ اس کے آگے اور پیچھے زندگی کی انتخف مشین چلتی رہتی ہے بنائی ہوئی بگارتی ہوئی کچلتی ہوئی آپ کے عشق اور مشوق جنوں اور پریوں کی بستی سے اترتے ہیں یا محلوں کی سیج پر اگتے ہیں یا خوابوں کی تھنڈی دنیا میں بستے ہیں اس کا عاشق دن بھر دفتر میں کام کرتا ہے یا کارخانے کی چمنیاں صاف کرتا ہے یا ہوتل میں جا کر شراب پیتا ہے اس کی محبوبہ ایک شریف زادی ہوتی ہے کہ جس کے تخیل کو دبی ہو خواہشوں نے عوارہ کر دیا ہو یا ایک میوس جوانی کہ جس کی قسمت ایک بہت بڑے یا بہت موٹے یا انجور سے مرد کے ساتھ ٹانگ دی ہو یا پھر وہ ایک سستی سی بچتی ہوئی شما ہوتی ہے جسے خود آپ کے اصول ہر روز نئی محفل میں بھڑکنے کے لئے مجبور کرتے ہوں آپ اپنے ہیرو اور ہیرون کی شادی رچا کر انہیں ہجلے اروسی میں دھکیل دیتے ہیں اور واپس آ کر نو مہینے کے بعد بچے کا بسبری سے انتظار کرتے ہیں ترقی پسند عدیب ہجلے اروسی کے پردے گرا کر واپس نہیں آ جاتا وہ خلوت خانوں کے چوٹ دروازے تلاش کرتا ہے اور دبے پاؤں پس پردہ کے رموز ٹھٹولتا ہے بارہا اس نے دیکھا کہ نو دمیدہ غنچے بے دردی کے ساتھ کسی پھٹی پرانی بوسیدہ جھولی میں پھینک دیے گئے ہیں ایک حلدی اور نمک کا صداگر کسی روشن دماغ حساس لڑکی کو گود میں لیے بزار کے بھاؤ سنا رہا ہے کوئی آرٹس نوجوان ایک بچے پیدا کرنے والی مشین کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہے یہ زندگی کی سزم زریفیاں ہیں آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں ترقی پسند عدیب ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن چھوڑیے جناب کہاں کی بات کہاں جا پڑی نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں یہ مضمون ایک بریٹش فوجی افسر کی ڈائری کے چند اقتصابات کا ترجمہ ہے یہ افسر اٹھانہ سو انتالیس میں کراچی آیا تھا اور اٹھانہ سو اکاون میں اس کی ڈائری لندن کے شاتی ادارے جیمز میڈن نے شائع کی تھی مصنف نے اپنا نام سی غیر آز میں رکھا تھا اب ہم اس کتاب کے چپٹر کراچی کا آغاز کریں گے تین فروری کی صبح کو جنگی جہاز ویلزلی اور بار برداری کے جہاز ہینا نے قلعہ منوڑا کے مقابل ننگر ڈال دیے ہمارے کمانڈر نے قلعہ کے حاکم کو للکارہ کے فوراں ہتھیار ڈال دو میں بلوچی بچہ ہوں قلعہ کے حاکم نے جواب دیا ہم قلعہ خالی کرنے سے پہلے مر جانے کو ترجیح دیں گے چلو اچھا ہوا موت کے عرض و مندوں کو موت ضرور ملنی چاہیے یوں بھی ان مغرور بلوچیوں کو تمیز اور تہذیب سکھانا ہمارا فرض ہے یہی تو وہ فرض ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنا عزیز وطن چھوڑا اور اب ان کالے پانگوں میں دربدر مارے مارے پھیر دہے ہیں ہمارے فوجی دستے جہاز سے اتر آئے اور منوڑا کی چٹان کی طرف بڑھے چٹان کے دامن میں کچھ دیر سستا کر ہم نے اپنی اپنی رائفلیں بھالنی اور ان پر تیز دھار خون کی پیاسی کرچوں کو چڑھا لیا منوڑا کی چٹان پر موت کا سایہ واضح طور پر منڈلا رہا تھا لیکن موت کے فرشتے کس کا انتظار کر رہے تھے ہماری ریجمنٹ کے دل کچھ بیٹھ سے گئے لیکن کمانڈر نے کڑک کر لڑکارا برطانیہ کے عظیم بہادر سپوتو تاج اور ملک کے نام پر تاج اور ملک کے نام پر ہم نے بے دریغ حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے منوڑا کا قلعہ سر ہو گیا قلعہ میں ایک زیفل عمر سردار تھا ایک جوان عورت تھی اور ایک ننہ سا بچہ تھا لا حولہ ولا قوتہ گورنل جنرل نے کلکتہ سے ایک پیغام میں ہماری بہادری کو سراہا اور ہمارے کمانڈر کی عالی حمدی ہوش مندی کی بہت تریف کی منوڑا کا قلعہ سر ہوتے ہی کراچے کا شہر بھی ہمارے قبضے میں آ گیا دوپیر کے قریب ہم نے بندرگاہ پر اترنا شروع کیا سمندر میں زبردست تلاتم تھا لہروں کے زیرو بم میں ہماری کمانڈر کی محبوب بکری پانی میں گھر گئی جو اس نے بمبئی میں خرید کر بڑے شوک سے پالی تھی تین کالے سپاہی بکری کو بچانے کے لیے اسلے سمیت ایک ساتھ سمندر میں کود گئے دو سپاہیوں نے بکری کو کندوں پر اٹھا لیا تیسرا سوائی اپنے اسلے کے بوجھ سے بے دم ہو گیا اور آن کی آن میں ڈوب گیا رام جی نائک فرض کا پابند انسان تھا دوبتے وقت بھی اس نے اپنی رائفل کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا افسوس کہ یہ ہتھیار سمندر کی تیہ میں کسی کے کام نہ آ سکے گا ہماری ریجمنٹ میں پہلے ہی رائفلوں کی بہت کمی ہے کراچی کی پورٹ کو بندرگاہ کہنا ستم ذریفی ہے ہل بھی یہ مقام سارے ساحل پر بہترین جگہ ہے اسے اچھی طرح ترقی دی جائے تو کراچی کلکتہ کا مقابلہ کر سکتی ہے ہم اس بندرگاہ کو پختہ تعمیر کر دیں گے تجارت درامد برامد کے لیے یہ جگہ بہت موضوع ہے یوں بھی وسط ایشیا میں جنگی زخیرے جمع کرنے کے لیے یہ مقام بہت اہم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کا قدیمی نام کروکالی ہے جس کا ذکر یونانی دیومالہ میں آتا ہے یہ تاریخی رشتہ کراچی کے لیے باعث سے فخر ہے لیکن ایک چھوٹی سی دکت یہ ہے کہ کراچی کا شہر فقط ڈیڑھ سو سال پہلے بعد ہوا تھا کراچی میں داخل ہوتے ہی انسان کے کان ناک اور آنکھیں بڑی شدت سے متاثر ہوتی ہیں سماعت کے لیے چاروں طرف ایک مرسیہ نمہ موسیقی پھیلی ہوئی ہے اس میں بزار والوں کی چیخ پکار عورتوں کی گالی گلوچ کتوں کی لمبی تانے اور گدوں کی مسلسل ڈھینچو ڈھینچو خاص طور پر نمائی ہے جا بجا گلی سڑی مچھنیوں کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں ان کا تافون قوت شامہ کو مدد دیتا ہے شہر میں نالیوں کا رواج نہیں گندے پانی کا نکاس عمل تبخیر سے انجام پاتا ہے جو کڑا کرکڑ گھروں کے اندر کام نہیں آتا وہ گھروں کے باہر رکھ دیا جاتا ہے صفائی کا زیادہ تر کام کبھوں چیلوں اور کتوں کے سپرد ہیں چھوٹی چھوٹی طریق دکانوں سے حلدی کڑوے ٹیل کی تیز لپٹیں آتی رہتی ہیں ان نو بنو خشبوں کو سنگ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تازہ تازہ لاشوں کو ہنوت کیا جا رہا ہے مکان مٹی کے بنے ہوئے ہیں کھڑکیاں ناپید ہیں البتہ چھوٹے چھوٹے روشندانوں میں سوکی ہوئی مچھلیاں گرد میں آٹی پڑی ہیں مرد لمبے اور تن آور ہیں عورتوں کے لباس شوخ اور رنگین ہیں مسلمانوں کے پہچان کی لمبی لمبی گھنی اور گھنگریالی داڑیاں ہیں ہندووں کا رنگ زردی مائل ہے کالے کالے سرخ ہونٹوں والے ہفشی ذات سکھے پانی کی مشکیں اٹھائے پھرتے ہیں موٹے موٹے بنیے دبلے پتلے ٹٹووں پر اینٹ کر بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے احد سے انہیں گھونوں اور خچروں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں گھروں اور دکانوں کے سامنے بیٹھ کر برسر عام ٹائلٹ کیا جاتا ہے مسلمان کیکر یا نیم کی ٹہنیاں گلے میں مار مار کر موں کی صفائی کرتے ہیں ہندو سفید مٹی میں سرسوں کا تیل ملا کر سابون کی طرح استعمال کرتے ہیں نہانے کے لئے دریائے لیاری ہے اس میں پانی نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے گڑوں میں پانی جمع کر کے اس میں مچھلیاں دھوتے ہیں غسل کرتے ہیں اور پھر یہی پانی مٹکوں میں بھار کے پیا جاتا ہے آج مگر پیر کا میلہ ہے یہ جگہ کراچی سے کوئی نو میل کے فاصلے پر ہے یہ میلہ حاجی مگر کی یاد میں منایا جاتا ہے کسی وقت حاجی پیر اور اس کے تین بھائی یہاں آ کر رہے تھے آتے ہی انہوں نے اس مقام پر کرامات کے امبار لگا دیے ایک بھائی نے ایک انگلی سے گرم پانی کا چشمہ کھود ڈالا تھا اس پانی کا درجہ حرارت نبے درجہ ہوتا ہے دوسرے بھائی نے غالباً دوسری انگلی سے ایک اور چشمہ نکالا جس کا پانی ایک سو بیس درجہ گرم ہے تیسرے بھائی نے چند پھولوں کو مگرمچ میں تبدیل کر دیا چوتھے بھائی نے اپنی مسواق کو زمین میں گاڑ کر خجور کا درخت پیدا کر دیا ایک طویل عرصے کے بعد جب سب سے بڑا بھائی مر گیا تو اس کے مزار پر حاجی مگر پیر کا مقبرہ تعمیر ہو گیا ایک چھوٹے سے طلاع میں اسی یا نوے کے قریب مگرمچ ہر وقت موجود رہتے ہیں اگرچہ یہ مگرمچ پھولوں کی اولاد ہیں لیکن ان کے جسم بہت غلیظ اور بدبودار ہیں سب سے بڑے مگرمچ کا نام مور صاحب ہے درگاہ کا متولی ایک ننگ دھڑنگ لمبا سا فقیر ہے او او کا نعرہ لگا کر مگرمچوں کو کٹھا کرتا ہے اور عقیدت مند بکریوں اور دمبے زبا کر کے چڑھاوا چڑھاتے لیتے ہیں کچھ گوشت اور چھچڑے مگرمچ کھا لیتے ہیں اچھا چھا مال فقیر لے جاتا ہے وا وا سبحان اللہ مگرمچوں کو گوشت کھاتا دے کر عقیدت مند تحسین و آفرین کے نعرے لگاتے ہیں مبارک باد مبارک باد فقیر گوشت سنبھال کر جواب دیتا ہے تمہاری نظر قبول ہوئی اب دنیا اور آخرت میں تم سرخور رہو گے میلے میں کراچی سے ناچنے والی لڑکیوں کا گروہ بھی آیا ہوا ہے ان کی آنکھیں کالی اور بال لمبے ہیں عقیدت مندوں کے دل روحانیت میں لچے ہوئے ہیں لیکن ان کے جسم ان لڑکیوں کے گرد مندلاتے رہتے ہیں مگر طالعب کا کیچڑ تبرک کے طور پر فروخت بھی ہوتا ہے جوان عورتیں ایک طرف بیٹھ کر اس کیچڑ کو برکت کے طور پر اپنے جسم پر ملتی ہیں اس عمل میں ظاہرین کو چند خوبصورت اجسام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے میلہ ختم ہونے سے پہلے شیدی ناچ ہوتا ہے ایک دائرے میں سرخ سبز اور نیلے رنگ کے بہت سے جھنڈے گار دیے جاتے ہیں ان گیٹھیوں میں اود اور لبان سلگایا جاتا ہے دھول بجتے ہیں اور بہت سے ملے جلے مرد اور عورتیں نیم بیزوی دائروں میں ناچنا شروع کرتے ہیں حاضرین کل 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 کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں ناچنے والے مرد جھوم جھوم کر گاتے ہیں عورتیں مست ہو کر اپنی کمر لچکاتی ہیں کلہیں مٹکاتی ہیں اور والاہانہ طور پر باہیں پھیلا کر کبھی گرتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں اور کبھی گھٹنے ٹیک کر زمین کے ساتھ سر مارتی ہیں ان کے چمکیلے اور آبنوسی بدن پر پسینے کے قطرے عجب بہار دیتے ہیں دن بھر کی گرمی گرد اور غبار کے بعد کراچی کی رات بڑی سوہانی ہوتی ہے صاف شفاف آسمان پر تارے ٹمٹماتے ہیں چاروں طرف سہرہ کی پور اثرار خموشی چھائی ہوئی ہے فضاء میں سمندر کی ہلکی ہلکی سی نمی رچی ہوئی ہے کراچی کے پیچھے صرف ڈیٹھ سو سال کا غریبانہ ورثہ ہے لیکن اس کے سامنے مستقبل کی لا محدود صدیہ ہیں شاید ایک وقت ایسا بھی آئے جب اس کی بندرگاہ پکی بن جائے اور تاج کے نام پر آنے والے فوجیوں کی بکریاں سمندر میں نہ گرنے پہیں شاید یہاں کی سڑکیں پکی بن جائیں اور ان پر کہیں کہیں سایادار درخت بھی لگا دیے جائیں یہاں کے کورے کرکٹ کے متفن انبار صاف ہو جائیں اور پینے کا پانی لیاری ندی کے خوش کناروں پر غلیز اور کسیر گڑوں میں جمع نہ کیا جائے شاید اب ہم اس کتاب کے آخری چپٹر کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے پٹیالا پیگ شام کی سیاہی پھیلتے ہی دور ساحل پر روشنی کے ننے ننے سے نشان اُبھرنے لگے ایس ایس سیڑٹ مور جو اٹھانے دنوں سے برابر ایک کبھی حیکل دیو کی طرح سمندر کا سینہ چیرتا آ رہا تھا اب منزل کو قریب پا کر اسودہ خرامی پر اتر آیا مجھوں کے طفانی تھے پڑے جو سمندر کی وسیع بیکرانی میں جہاز کو ایک تنکے کی طرح مارے مارے پھرتے تھے رفتہ رفتہ مدم پڑھنے لگے اور ان کی تندی تیزی اور اُبھار پر ایک بے جان سا سکون چھانے لگا جو منزل کو پا کر ہر آرزو پر چھا جاتا ہے وہ روشنی جو سب سے نمائع ہے شاید مالہ بار ہل پر ہوگی نہیں مالہ بار ہل پر اتنی تیز روشنی کہاں سے آئی یہ تو تاج محل ہوتل ہے ہاں ممکن ہے لیکن شاید یہ مجسٹک ہو نانسینس یہ گورنمنٹ ہاؤنس کا بلب ہے کیا عجب کہ یہ کانگرس بھون ہو یا محمد علی جناح ہال ہو یا کیمونسٹ پارٹی کا دفتر اور وہ نورانی لکیر جو دائی طرف کہہ کشاں کی طرح کھینچی چلی گئی ہے ضرور میرین ڈرائیو پر کمکموں کی جگمگاہت ہے جیسے پاربتی بھائی تلے دار کالی ساڑی پہنے چھمہ ستانوں کا حجوم نورانی لہروں کی طرح جھن ملا رہا ہو جیسے ہلڈا بیدنگ کا سچوم پہنے بیچ پر لپٹی ہوئی ہو اور اپنے مرمری شانوں اور سینے کو کمان کی مانتان کر کوسے کزا سے انگرائی لے رہی ہو ڈیک پر مسافروں کا حجوم گردنے اٹھا اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ساحل کے ابرتے ہوئے نشانوں کا عید کے چاند کی طرح انتظار کر رہا تھا کچھ دور بینے لگائے کھڑے تھے کچھ دل کی آنکھیں واقعی ہوئے تھے اور بڑتی ہوئی طریقے میں روشنی کا ہر نشان اور ساحل کی جانب زندگی کا ہر اثار ان کے رگو پے میں برکی جھٹکوں کی طرح اثر انداز ہوتا تھا پورٹس ماؤت سے لنگر اٹھانے کے بعد اٹھانہ دن سے برابر یہ ساڑھے بارہ سو کالے گورے پیلے بھورے مرد عورتیں اور بچے ایک خوشحال قبیلے کی طرح ایک ساتھ رہ رہے تھے ڈائننگ روم میں وہ کٹھے کھانے پر بیٹھتے تھے بار روم میں سیاستات فلسفہ عدب جنسیات پر دلچسپ مباعثے ہوتے تھے کبھی سویمنگ پول میں تیرنے کے مقابلے کبھی ڈیک ٹینس کے میچ فینسی ڈریس بال بچوں کی دوڑیں بریج فلیش کانسٹ اور کبھی کبھی کیبنوں کے آس پاس یا ڈیکوں کے خموش کونوں میں یا چمنیوں کی اوٹ میں درز دیدہ رومانوں کے مختصر لمحات اتنے مختلف لوگوں کو اتنے دن ایک دوسرے سے اس قدر کلیب رہنے کا موقع بہت کم نصیب ہوا تھا اور اس احساس میں بھی ایک عجیب جنگانگت کا جذبہ تھا کہ اگر وہ ڈوبیں گے تو بھی ایک ساتھ اور منزل تک مہنچیں گے تو بھی ایک ساتھ اگرچہ ایس ایس سیٹرٹھ مور میں دوبنے کا امکان پیدا ہی نہیں ہوتا تھا لیکن سفر میں دلچسپی اور ایڈونچر چاشنی بھننے کے لیے بہت سے عورتیں اور بہت سے مردل ہی دل میں اس خطرناک امکان کو زندہ رکھنے پر مسل تھے اور لائن بیلٹ کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ منصوبے بھی گانٹ رکھے تھے کہ اگر کسی سنگلاک چٹان سے ٹکرا کر جہاز پاش پاش ہو جائے تو وہ کس کس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر دوبنا پسند کریں گے جیسے جیسے بمبئی کی منزل قریب آتی گئی سمندر کی بے پناہ لینوں کے طوفان دھی میں بڑھتے گئے اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کی برادری میں بھی کہیں کہیں انانیت کہیں انفرادیت کہیں رنگ کہیں نسل کہیں مذہب کے امتیازات سار اٹھانے لگے جان میک فرسن جو طویل رخصت سے واپس آنے کے بعد صوبہ بہار میں بھاگل پور کی کمیشنی کا چارج لینے والا تھا اب کچھ دنوں سے باقیوں سے لکھ لکھ رہنے لگا تھا اور صرف اب اس بال اس نے بار میں سیاسی مباحثوں سویمنگ پول اور ڈکنگ اور فینسی بال میں پوسٹ مین بننے کے مشاغل ترک کر دیئے تھے اور کھلے کالر کا کمیز اور خاکی نکر چھوڑ کر اب بقائدہ سوٹ پہننا شروع کر دیا تھا میسیس جیکسن نے کیبن وائے کو پلیز اور بٹلر کو تھینکیو کہنا بند کر دیا کیونکہ اب اس کی مملکت قریب آ رہی تھی جس میں اس کا خامن پورے زیلہ کا حق میں آلہ تھا اس زیلہ کی عبادی نوروے کی عبادی کے برابر اور رقبار دنمارک کے ملک سے زیادہ تھا یہ عداد و شمار مسیس جیکسن کی نوک زبان تھے اور وہ انہیں برمنگم اور لنکا شہر کے کارخانوں میں کام کرنے والے چچیوں خالاؤں اور بہنوں کو سنا سنا کر حیران و پریشان کر دیا کرتی تھی کل شام سے سردار جسونت سنگھ بھی نہ بار آیا تھا نہ فلیش میں اور نہ ہی اس نے ڈینر کے بعد ماہیا کے دردناک دوہے گا گا کر ہندوستانی میموں کو رولانے اور گوری میموں کو ہنسانے کی کوشش کی تھی یگانگت اور انسانیت کا خول جس مندر کی وسطوں نے جہاز کے مسافروں پر چڑھا دیا تھا اب ان وسطوں کو عبور کرنے کے بعد برف کے تودے کی طرح پر گلتا جا رہا تھا اور جب سرے شام دور ساحل پر روشنی کے نشان اُبھرنے لگے تو ہر مسافر کا دائرہ انسانیت محدود ہو کر اجنبیت اور مغایرت کے اسی نکتے پر آ گیا جس پر وہ پورٹس موت سے روانہ ہوئے تھے بیج سمندر کے راہ سمندر ہی میں ڈوب گئے اور ساحل کی آنکھ کبھی ان سے آشنا نہ ہو سکے گی ڈیک پر ایک نفسہ نفسی کا عالم تھا ہر شخص کی خواہش تھی کہ ساحل پر جو نئی روشنی جھل ملائے اس پر سب سے پہلے اسی کی نظر پڑے اور ہر روشنی کے ساتھ دلوں میں تصورات کی ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی تھی کسی کو اس میں مالا بار ہل نظر آتا تھا کسی کو تاج محل ہوتل یا مجسٹک یا گورنمنٹ ہاؤس یا کانگریس بھون یا محمد علی جناحال یا کیمونس پارٹی کا دفتر یا نجمہ کی مانگ میں افشان یا دل افروز بائی کے سینے پر جھل ملاتے ہوئے سلم ستارے یا ہیلڈا کے جسم کے کہکشانی اکوس جان مکفرسن سوچ رہا تھا کہ اگر بھاگل پور کی کمیشنی کا ناظر اور ہیڈ اردلی اس کی پیشوائی کے لئے بمبئی نہ پہنچے ہوتے تو آئی سی ایس کی بائیس سالہ ملازمت میں یہ اس کے دل پر تیسرا چرکہ ہوگا پہلا چرکہ اس کے درینہ خادم افزل کے ہاتھوں لگا تھا افزل کوئی سولہ برس سے اس کا پیرا تھا جس طرح جان مکفرسن کو آئی سی ایس کی ملازمت میں ایک بے تاج قسم کی بادشاہی کا چسکہ پڑ گیا تھا اسی طرح افزل کوئی سفید آقاؤں کی خدمت کی چار تھی یہ شوق اسے سینہ بسینہ اپنے دادا سے براست میں ملا تھا اور کمپنی بہادر کے زمانے سے اس خاندان کے کسی فرد نے انگریزوں کے سوا کسی ہندوستانی گھرانے میں خدمت گزاری کی زلت برداشت نہیں کی تھی اسی وجہ سے افزل کے زمین میں ایک ایسی دوغلی سریشت کی ہمیزش تھی جو اسے بیروں اور خان ساماؤں کی عام برادری سے کچھ درجہ ممتاز اور ہندوستانی عیسائیوں کے نچلے طبقے کے ساتھ کسی حد تک ہمدوش کرتی تھی چنانچہ وہ لباس میں کمیز پتلون اور نیلے کمر بند والی سفید اچکن کا نہایت شدت سے پابند تھا اور زبان میں چرچ مشنری سوسائیٹی کے پادرینوں ایسی انگریزی نما اردو استعمال کرتا تھا یہ سلیکہ اس نے ابتدا میں محس فیشن کے دور پر اختیار کیا تھا لیکن امتداد زمانے نے اسے اس کی فطرت کا ایک جزب بنا دیا یہاں تک جوجوں اس کے آقا جان مکفرسن کی اردو منچتی اور سمرتی گئی افزل کی زبان اپنے مرکز سے فسل کر عجیب و غریب تراکیب بندشوں اور اسالیب کی دلدل میں پھنستی گئی یوں تو جان مکفرسن ہر چوتھے پانچمیں سال بقائدگی سے طویل رخصت پر انگلستان جایا کرتا تھا لیکن اس بار جب وہ روانہ ہونے لگا تو بہت کچھ ہچکچاہت اور تشویش کے بعد افزل نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا صاحب اگر آپ گصہ نہیں کھاتا تو ہم کچھ بولنا مانگتا ہاں افزل تم بولنے سکتا مگر یاد رکھو ہم بلائت سے تم کے واسطے اوورکوٹ نہیں لانا سکتا ادھر یہ جنس بابوت کمتی اور بہوت مہنگا ملتا اوورکوٹ کا بات نہیں صاحب ہم سمجھتا ہے کہ جنگ ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک بلائت میں شاید سگرٹ لائٹر آسانی سے ملنے نہیں مانگتا منہ ہم تمہارا یہ پرانا خواہش پورا کرتا تھا پرواہ نہیں صاحب ہم اپنا ڈیمانڈ نہیں بوننا مانگتا جان مکفرسن نے کان انکھیوں سے افزل کی طرف دیکھا ہر بار بلائت جاتے وقت افزل اسے اپنی فرمائشوں کے فریص دیا کرتا تھا جس میں مختلف انو کی چیزیں شامل ہوتی تھیں لسٹ واج، سگرٹ کیس، اوورکوٹ، پرانے سوٹ، فونٹ این پین، سیفٹی ریزر اور ایک بار اس نے دبے لفظوں میں یہ خواہش بھی کی تھی کہ اگر بلائت میں تیس اور چالیس سال کی عمر والی کوئی میم صاحب خالی ہو تو افزل برزا اور رغبت اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہوگا کیونکہ صاحب آپ جانتا ہے کہ ہمارا کلچر اس کنٹری کے نیٹو لوگ سے بہت ہائی کرتا ہے نیٹو عورت سے ہمارا گزر ہونا نہیں مانگتا وہ ہمارا لینگویج نہیں سمجھتا کانٹا چھوڑی نہیں جانتا کموڈ نہیں کرتا ہم ان کے ساتھ سکھ ہوتا صاحب ہم ان کے ساتھ مر جائے گا اس فرمائش پر جان مکفرسن نے اسے ذرا سختی سے ڈانڈ دیا تھا اور بڑی بے رہمی سے اس پر انکشاف کیا تھا کہ ولایت کی مہم صاحب افضل جیسے جاہل غیل محذب اور کمینے انسان پر لمبے سے لمبا پائپ لگا کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی آج افضل کی گفتگو سے اسے شک ہوا کہ کہیں اس کی یہ پرانی خواہش تو عود کر نہیں آئی چنانچہ حفظ مات قدم کے طور پر جان مکفرسن کی پشانی پر تیبریوں کی بہت سی جھوڑیاں نمودار ہو گئیں افضل اپنے آقا کی لگ لگ کو خوب پہچانتا تھا اس لئے وہ اس کے دل میں سر اٹھانے والے شبہات کو بھاپ گیا نہیں صاحب فکر نہیں وہ بات بھی نہیں ہے کون بات میم صاحب والی بات صاحب ہم اپنا پوزیشن خوب جانتے ہیں صاحب ہم وہ خیال ڈسمیس کر دیا جان مکفرسن کے ماتھے کی جھنیاں مدم پڑ گئیں اور اس نے رومان نکال کر اس میں بڑے زور سے ناک صاف کی صاحب ہم یہ ملوم کرنا مانگتا کہ کیا اب صاحب اس کنٹری میں واپس آئے گا جان مکفرسن کے تن بدن میں ایک زبردست جھٹکا لگا جیسے اس نے اچانک برکی روح کو چھو لیا ہو اس نے رومان نکال کر اس میں اور بھی زور سے دوبارہ ناک صاف کی صاحب آج ماننگ جب ہم بزار کرنے گیا تو وہ وہ راشکل رام پر شاد فروٹ والا بولتا کہ مسٹر افزل اب تمہارا صاحب واپس آنے نہیں سکتا ہم صاحب انگلیز لوگ کو خلاص کرنا مانگتا جان مکفرسن نے تیسری بار رومان نکال کر اپنے دماغ میں سرسراتے ہوئے بوجھ کو ہلکا کیا اگر رونا خلاف شان نہ ہوتا تو یقینا اس کی آنکھیں بھی اسی شدت سے اس کی ناک کا ساتھ دیتی صاحب علی بخش بوچڑ بھی یہی ڈرتی بات بولتا اور نرائن دھوپی بھی مسخری کرتا کہ مسٹر افزل اب بریٹیش راج ایک دم خلاص ہونا مانگتا صاحب اگر بریک فاسٹ لیٹ نہیں ہوتا تھا تو ہم ان سب ڈیم سوائن کو باری باری سے مزا چکھاتا تھا لیکن صاحب صرف اپنا انفرمیشن کے واسطے ہم پوچھنا مانگتا کہ کیا اب صاحب اس کنٹری میں واپس آئے گا جان مکفرسن کے دل پر دوسرا چرکہ لندن میں اس وقت لگا جب وہ برکلے سٹریٹ میں ٹومسن کی کک کے ہاتھ ہو اس اس شیٹرٹھ مورڈ میں اپنا برث ریزرو کروانے گیا تھا جان مکفرسن سکوائر او بی ای سی آئی ای آئی سی ایس کمیشنر بھاگل پور بہار انڈیا ریجسٹریشن سیکشن والی لڑکی اس کا پتہ لکھتے لکھتے اچانک رک گئی اس نے ریجسٹر پر جھکا واسطار اٹھا کر اپنے موٹے شیشے والی انک کے پیچھے سے جان مکفرسن کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اس کے پاس چاند کی طرف سفر کرنے کا ٹکٹ خریدنا آیا ہو پھر لڑکی کے لمبوترے سے چہرے پر اداسی چھا گئی اور اس نے ایک سرد آہ بھار کر جان مکفرسن پر دکھ اور رحم سے بھرپور نگاہ ڈالی گوئنگ ٹو کلیکٹ یور تینس سر لڑکی نے اس راہے ہمدردی گفتگو کا آغاز کیا اور جان مکفرسن کو کاؤنٹر کے سامنے کھڑے کھڑے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ریڑ کی ہڈی چور چور ہو کر پتلون میں گر گئی ہو اب اگر بھاگل پور کی کمیشنلی کا ناظر اور ہیڈ اڈالی اس کے استقبال کے لئے بمبئی نہ پہنچے ہوتے تو یہ اس کی ضعیف دل پر تیسری جدید ضرب ہوگی اگر وہ نہ آئے ہو اگر وہ نہ آئے نہ آئیں اپنی بلا سے جان مکفرسن نے صرف دو ہی روز تو بمبئی میں ٹھائرنا تھا اور گورنمنٹ ہاؤس کا دعوتی رکعہ اس کو لندن ہی میں مل گیا تھا ادھر بھی اگر وہ نہ آئے یہ بھیانا خیال رہے رہے کر اس کے سینے پر سموندر کے تند لہروں کی طرح ٹکراتا تھا اور دور بمبئی کے ساحل پر جک کے بعد دیگرے اُبھرنے والے روشنی کے نشان طریق دھبوں میں بدل جاتے تھے اگر جان مکفرسن کو یہ یقین ہوتا کہ بمبئی کے ساحل پر اترتے کوئی اس کی ٹوپی اچھال کر سموندر میں پھینک دے گا یا زبردستی اس کی پتلون اتار کر بھاگ جائے گا تو بھی غالباً اس کے دل میں سے زیادہ پریشانی کا احساس نہ پیدا ہوتا جتنا کہ اب ناظر اور ہیڈ اردلی کے آنے یا نہ آنے کی بیم اور رجاع سے پیدا ہو رہا تھا وہ پچھلے بائیس بر سے ایک عظیم و شان سلطنت کو اپنے شانوں پر اٹھائے کھڑا تھا تاکہ اس پر کبھی غروبے افتاب نہ ہو اس فرض کی انجام دہی میں اس نے دن اور رات خون اور پسینہ ایک کر دیئے تھے اس نے مچھلوں کی پرواہ کی تھی نہ ملیریا کی سمپوں کا خیال کیا تھا نہ بچھوں کا سن سٹروک سے ڈرہ تھا نہ حیزے یا تاؤن یا کالا آزار سے اس نے اپنی جوانی کا رس اپنے دماغ کا جوہر اپنے قلب کا سکون بے دریخ قربان کیا تھا تاکہ برطانیہ کے تاج میں کوہ نور کی چمک ماند نہ ہونے پہ لیکن اب جبکہ اس کے آرام کے دن قریب آ رہے تھے قدم قدم پر اسے ایک نیا دھکا لگ رہا تھا بات بات پر اس کے دل پر نئے نشتر چلتے تھے اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانا نور باقی نہ تھا جس سے وہ تاج کی دھندلاتی ہوئی تابانی کو جلاب بخش سکتا نہ ہی اب اس کے کندوں میں وہ سکت تھی جس کے سہارے وہ اپنی سلطنت کو کبھی گروب ہونے والے افتاب کے رخ پر سہارا دیے رکھتا جان میک فرسن کے سینے میں یہ خلش یوں جوش مار رہی تھی جیسے سوڈا واتر کی بوتل کا دھانا بھک سے بھٹ گیا ہو اس کی کن پٹیوں میں خون کی گردی شبننے لگی گلے میں مچھلی کے کانٹے پھنس گئے اور آنکھوں پر دور بین لگا لی ہیلو جان کہو جار آج جاتی بہار کی بازی لگے گی سردار جسون سنگھ نے پیچھے سے آ کر اس کے کندے پر تھپکی دی اور دوسرے ہاتھ سے تابش کی گڑی کو این اس کی نا کے نیچے زور سے پھڑ پڑایا جان میک فرسن کو یہ حرکت بہت ناگوار گزری جکایا کہ اس کی آنکھوں میں اترے ہوئے آنسو خوشک ہو گئے اس کی خمیدہ گردن میں تناؤ آ گیا سردار جسون سنگھ کو کوئی جواب دیے بغیر اس نے مو دوسری طرف پھیڑ لیا اور غصے سے وہاں سے چلایا لمحہ بھر کے لیے سردار جسون سنگھ دم بخود کھڑے کا کھڑا لیا گیا پھر اس نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھ کر جائزہ لیا کہ کسی اور نے تو اس کی یہ گت بنتے نہیں دیکھ لی سامنے کچھ دور میسیس جیکسن کھڑی مسکرا رہی تھی ایک زہریلی کاٹن والی مسکراہت جس میں نفرت حکارت اور تنز کے نشتر سامپوں کے ڈنکوں کی طرح لہرہ رہے تھے جب سردار جسون سنگھ کے آنکھیں اس سے چار ہوئیں تو میسیس جیکسن نے بڑے وقار بڑے غرور سے اپنے سر کو کئی بار جمبش دی کہ ہاں صرف اپنی اوقات تو پہچانو تمہت سے زیادہ بڑھ گئے تھے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا سردار جسون سنگھ کے سینے میں گالیوں کا ایک غبار سا اٹھا وہ دیر تک ڈیک پر کھایا زیرے لب گالیاں نکال نکال کر اپنا سینہ ہلکہ کرتا رہا لیکن اس کے دل میں غصے کا جو شولہ بھڑک رہا تھا وہ کسی پہلو تھنڈا نہ ہوتا تھا پھر اس کے قدم اسے بے اختیار بار روم میں لے گئے بار روم میں لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوں کے ایک بریق سی لہر ابری ہوئی تھی کیا یہ وطن پہنچنے پر خوشی کے آنسوں ہیں لیکن اس کے دل کا چور پکار پکا کر اسے جھنجوڑ رہا تھا کہ سردار جسونت سنگھ تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ خوشی کے آنسوں نہیں بلکہ دراصل تم رو رہے ہو کیونکہ جان مکفرسن نے تمہارے مو پر تھوک دیا ہے اور میسیس جیکسن تمہاری درگت پر جی کھول کے مسکرا رہی تھی وائے ایک پیک وسکی اس نے گلہ پھاڑ کر بکارا لندن پیک صاحب یا پٹیالہ پیک بارمین نے حسب ممول دریافت کیا سردار جسونت سنگھ نے خود اسے مختلف پیکوں کے پیمانے سکھائے تھے لندن پیک سب سے چھوٹا تھا فرنچ پیک اس سے زیادہ امریکن پیک اس سے بھی زیادہ اور پٹیالہ پیک سب سے بڑا کوئی نصف گلاس کے قریب سردار جسونت سنگھ اپنے دل کی دکھتوی گرائیوں میں کھویا ہوا تھا اس نے بارمین کی بات نہ سنی لندن پیک صاحب یا پٹیالہ پیک بارمین نے دوبارہ پوچھا لندن پیک کی ماں کو سردار جسونت سنگھ نے چونکر ایک بھدی سی گالی دی دو تین پٹیالہ پیک پی کر اس کا دل کچھ ہلکا سا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جو گالی اس نے لندن پیک کی ماں کو دی تھی وہ اصل میں جان میک فرسن میسس جیکسن بلکہ جزیرہ انگلستان کی ساری ماں کو یقصہ طور پر لگتی تھی اس خوشگوارے ساتھ سے اس کے قلب اور دماغ پر کچھ اسودگی کچھ سکون کچھ سرور چھا گیا اور وہ بار میں بیٹھا جھوم 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 کر لندن پیک کی ماں بہن اور بیٹی کو نئی نئی اچھوٹی گالیوں سے نوازتا رہا اور پٹیالہ پیک پر پٹیالہ پیک پیتا رہا آدھی رات کے قریب جب رابرٹ لانگ جو نیوئرک پوسٹ کے نامانگار خصوصی کے حیثے سے ہندوستان آ رہا تھا اپنے روزانہ ڈائری لکھنے بیٹھا تو اس نے یہ کلم بند کیا جہاز بمبئی کے ساحل کے این سامنے لنگر انداز ہے کل صبح دس بجے یہ بلیرڈ پائر میں داخل ہو کر اپنے مسافروں کو بندرگاہ پر اگل دے گا جیسے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا یہ تشبیح میری اپنی نہیں بلکہ میں شاہد کے خیال کو استعمال کر رہا ہوں جب کبھی وہ جہاز کی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو کہا کرتا ہے کہ رابرٹ پڑھو کہ اے خدا تیرے سوا اور کوئی نہیں تیری ذات پاک ہے بے شک میں بہت ہی بڑا گناہگار ہوں شاہد کہتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اس نے انہیں ساحل پر اگل دیا تھا شاید اس دعا کی مدد سے ہمیں بھی اس مگرمہ جیسے جہاز سے جل نجات مل جائے رات کے اندھیرے میں بمبئی میں بجلی کے کمکموں اور میرین ڈرائیو پر چلتی ہوئی موٹر کانوں کی روشنیوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا اس وقت اس شہر میں کوئی خصوصیت دکھائی نہیں دیتی یہ امریکہ یا یورپ یا انگلستان کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے اس وقت سے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ شہر یوگیوں مہاراجوں گاندی اور جناہ کی سرزمین پر واقعہ ہے آج رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ڈنر کے بعد جب میں سب سے اوپر والے ڈیک پر حسب ممول چہل قدمی کے لئے گیا تو ایک کونے سے سسکیوں کی لگتار آواز آ رہی تھی مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ عموماً اس وقت اس ڈیک پر میرے سوا اور کوئی نہیں ہوا کرتا میں نے دیکھا کہ جان مکفرسن ڈیک کے جنگلے پر جھکا ہوا بے اختیار بلک بلک کر رو رہا ہے کچھ عرصے کے بعد میسیس جیکسن شاہد اس کی تراش میں اوپر آئی تو وہ بھی اس کا ساتھ مل کر رونے لگی سردار جسون رسنگ ساری شام بار میں بیٹھا ہوا شراب پیتا گالیاں بکتا گاتا اور ڈھارے مار مار کر روتا رہا سارا دن شاہد مجھے نظر نہیں آیا رات کو ڈینر پر بھی وہ موجود نہیں تھا میرے دریافت کرنے پر کیبن بوائی نے بتایا کہ وہ بھی اپنے برت پر مو ڈھاں پہ پڑا رہا ہے شاہد وہ بھی رو رہا ہو حیرت شاہد یہ اس پورسترار ملکی خاصیت ہے نام علوم اس کی فضاء میں کتنی علمناک صدیہ کپ کپا رہی ہیں میں اپنے دل پر بھی ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا ہوں اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں لیکن ہر لمحہ یہ بوجھ بڑھتا ہی جاتا ہے شاید دو چار خموش آن سبحانے سے یہ مبہم سی خلش مٹ جائے لیکن میں ابھی اس محول کا شکار نہیں ہوا اس کتاب کا اختتام کرنے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ